محمد الرحیم درد دل چند تحمتیں چند حقائق اسلامی عبادات کا فلسفہ وحدت و اتحاد ہے اس لئے ہر عبادت کے حوالے سے پانچ چیزیں مطلوب ہیں چنانچہ جب کوئی عبادت اپنے پانچوں تقاضوں کے ساتھ تکمیل پاتی ہے تو اس کے حقیقی سمرات و نتائج انفرادن و اجتماعن عابد کو معبود مطلق کی طرف سے بطور انعام ملتے ہیں لیکن اگر عابد کی طرف سے کسی ایک تقاضے میں بھی کمی رہ گئی تو عبادت کے حقیقی سمرات کا اثر ظاہر نہیں ہوتا باہرکیف کسی بھی عبادت سے مطلوب سب سے پہلے اس کی حیعت قضائی یعنی ظاہری جسم و صورت ہوتی ہے اس کے بعد اس کی روح و حقیقت اور تیسرے نمبر پر کسی بھی عبادت کا عجر و ثواب مطلوب ہوتا ہے اور پھر اس عبادت کی حکمت اور پانچویں چیز جو تمام عبادات سے مطلوب ہے وہ ہے باہمی وحدت و اتحاد بلافاظ دیگر پانچ چیزیں یہ ہیں عبادت کا جسم عبادت کی روح عبادت کا ثواب عبادت کی حکمت عبادت کا فلسفہ چنانچہ اسلامی عبادات کا جب جائزہ لیتے ہیں تو نماز، روزہ، حج، زکاة تمام عملی عبادات سے بھی مطلوب یہی پانچ چیزیں ہیں لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان عبادات میں سے ہر ایک کی حیعت قضائی یعنی ظاہری جسم و صورت اور عجر و ثواب تو جدہ جدہ ہے لیکن ان عبادات کی روح، حکمت اور فلسفہ ایک ہے لہذا نماز، روزہ، حج، زکاة کی روح، ذکر اللہ ہے ان کی حکمت تقوی ہے اور ان کا فلسفہ وحدت و اتحاد ہے آج اگر ہم من حیث الامہ جائزہ لیں تو ان عبادات کی ظاہری شکل و صورت کی ادائیگی اور اس کے بدلے میں عجر و ثواب کی حصول پر تو خوب زور ہے لیکن اس سے آگے بڑھ کر ان عبادات میں ذکر اللہ کی روح پائی جاتی ہے یا نہیں ان عبادات کے نتیجے میں زندگی تقوی کی دہلیز پر جا پہنچی ہے یا نہیں اور سب سے بڑھ کر ان عبادات کی ایڈیولوجی یعنی وحدت و اتحاد میں اہل اسلام من حیث الامہ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں اور مسلمانوں کی صفوں میں کس قدر وحدت و انتظام پیدا ہوا ہے ان سوالات پر نہ کوئی توجہ ہے اور نہ ہی جواب کی عملی کوشش ہے بلکہ لمحہ فکریہ ہے کہ عوام تو عوام عموماً خواس کو بھی عبادات کے ان مطالب و مقاصد سے کوئی سروکار نہیں رہا اور نہ ہی ان مطالب و مقاصد کی باہمی دعوت و تربیجت کی کوئی فکر عبادات کی ادائیگی ہو اور اس پر عجر و ثواب کا ترتب اور بس یہی وہ ثقم ہے کہ باقی تین مقاصد حسنہ سے لاپرواہی کے نتیجے میں آج اجتماعی طور پر نہ امت کی صفوں میں اتحاد ہے اور نہ دلوں میں ذکر و تقوی کا نور دکھائی دیتا ہے حالانکہ عبادات کے انہی مقاصد حسنہ پر ہی اس امت کی عظمت اور بلند مرتبہ کا مدار تھا جو بظاہر یہ امت کھو چکی ہے خاص طور پر جب انسانی زندگی کا دائرہ کار غیر اسلامی مغربی دنیا تک وسیع ہوا تو زندگی کے انفرادی اور اجتماعی چیلنجز اور بڑھ گئے اور ادھر عبادات کے ان مقاصد حسنہ کی اہمیت ان چیلنجز کے مقابلے میں دور پکڑ گئی کہ اگر غیر اسلامی دنیا میں اہل اسلام کے صفوں میں اتحاد نہ رہا اور قلوب نور تقوی سے محروم رہے تو کفر کے شیطانی اور شہوانی بت ناچیں گے جس سے یہ منتشر امت عام طور پر ان کی نئی نسلیں خاص طور پر اپنی ذات میں احساس کم تری کا شکار اور اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سوالیاں نشان بن جائیں گی چنانچہ امریکہ یورپ کی مغربی دنیا میں یہ ہوا اور تاحال ہو رہا ہے کہ امت کے باہمی اختلاف میں تشدد یا مسائل میں جمود نے امت کے ہر طبقے کو دین میں کنفیوز اور علماء دین سے مایوس کر دیا ہے کہ شاید علماء کرام ان ممالک میں بروقت رہنمائی سے کاثر ہیں من جملہ ان مسائل میں سے ایک مسائلہ ہے چاند کا مسائلہ جو غالباً نش صدی سے باہمی اختلاف کا شکار ہے جس کے نتیجے میں نہ رمضان کی عبادت میں اتحاد اور نہ عید کی خوشیوں میں انبسات اور نہ ہی بقر عید کی قربانیوں میں مسررت و افتخار باقی رہا اکر دوہزار ایک سے امریکہ میں مقیم ہے اور سال ہا سال سے رمضان و عید کے مواقع پر امت کی حالت زار اور باہمی انتشار کا جائزہ لیتا رہا لیکن معاملہ چلتا رہا البتہ جب دوہزار نو میں کیلکولیشن کا فتنہ سامنے آیا اور لوگوں میں یہ بحث چل نکلی کہ حسابی فارمولے سے آج کی سائنسی دنیا میں فائدہ اٹھایا جائے کہ ہمیں مہینوں ہفتوں پہلے ہی سے معلوم ہو جائے کہ رمضان کا آغاز کب ہے اور عید کی خوشی کس دن منائی جائے گی اور یہ فبتیاں اڑنے لگیں کہ کیلکولیشن فارمولہ تو امریکہ یورپ کی تیز رفتار دنیا میں انتہائی مفید اور قابل عمل ہے کیونکہ رات کے بارہ بجے یا ایک دو بجے تک بلکہ بسا اوقات باوقت سہر تک چاند کی خبر کا انتظار امریکہ کی تیز رفتار زندگی سے ہرگز میل نہیں کھاتا ان مولوی حضرات کے پاس امت کو رات گئے تک جگانے کے سوا کوئی حل نہیں ہے یہ لوگ چاند کے معاملے میں سائنس کی ترقی سے فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ نمازوں کے اوقات پہلے ہی سے مقرر کر لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ ایک انگریزی کتاب بھی مارکیٹ میں دکھائی دینے لگی اور شنید ہے کہ شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا سید احمد پالنپوری دامت برکاتہم العالیہ نے ڈاکٹر صاحب سے اس حوالے سے گفت و شنید بھی کی اور ڈاکٹر صاحب کو بتلایا کہ کیلکولیشن کی بنیاد پر رؤیت حلال کا فیصلہ قرآن و حدیث اور اجمائی امت کے یکسر خلاف ہے اور شرعہ قابل عمل نہیں لیکن کیلکولیشن کے حامی اپنی جگہ اخبارات اور رسائل میں مزامین لکھتے رہے اور آج تک لکھ رہے ہیں خیر اہکر نے اس تمام پس منظر میں چاند کے مسئلے پر غور و فکر کیا اور میدی نگاہ میں وہ چند مناظر بھی دوڑ گئے جن کا نظارہ میں نے اپنے والد نسبتی شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدیانوی قدس سر رہو کے ہمراہ ختم نبوت کانفرنس کے موقع پر انگلینڈ کے متعدد شہروں میں کیا تھا کہ کس طرح اہل اسلام چاند کے مسئلے میں سعودیہ اور مراکش کی روئیت میں الجے ہوئے ہیں جبکہ شیفر میں تو بعض اہل علم کو دست و گریبان بھی دیکھا بلکہ یہ بھی سنا دیکھا کہ فقیح الامت حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدیانوی رحمت اللہ علیہ نے دونوں فریق سے ارشاد فرمایا کہ روئیت حلال کے حوالے سے تم دونوں فریق مجھے فیصلے کا اختیار دے دو اور میں جو شرعی فیصلہ کروں گا وہ تم دونوں فریق مانو گے لیکن عجیب بات ہے کہ کوئی فریق بھی رضا مند نہ ہوا کہ معلوم نہیں کس کے حق میں فیصلہ ہوگا سعودیہ یا مراکش کہیں ہماری سبکی نہ ہو جائے قیرین بس یہ تھا اتباع حق کا جذبہ باہر کیف امریکہ میں اہکر نے جب اس ایشو کی تیزی دیکھی تو مسلسل استخارہ مسنونہ سے رہنمائی لی اور ہفتوں مہینوں کے ان شرعہ کے بعد اہکر نے اس مسئلے پر قلم اٹھایا اور اس اختلافی صورتحال پر اختلاف مطالعہ مطلقا غیرمعتبر کے مفتہ بمعقف کو قابل عمل شرعی حل سمجھا جس کی تعیید میں سیاستہ کی کم و بیش انتیس احادیث اور خود سرکار دو عالم صدی اللہ علیہ وسلم کا عصفہ حسنہ آثار صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور جمہور فقہائی اسلام امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ متاخرین حنفیہ اور بعد کے شوافے اللام دارمی رحمت اللہ علیہ اللام طیبی رحمت اللہ علیہ وغیرہ نیز تمام مصالق دیوبندی بریلوی اہلِ حدیث وغیرہ کے اقابلین امت کے فطاوہ متفق تھے استخارہ مسنونہ کے دوران دیگر رؤیہ سالحہ کے علاوہ دو خواب انتہائی قابل ذکر ہیں ایک یہ دیکھا کہ بزرگان دین کا کوئی نورانی اجتماع ہے جس میں سفید لباسوں میں ملبوس بہت سے بزرگ ہیں اور مختلف مقامات پر بیٹھے ہیں اور ہر ایک کے سامنے تپائی ہے جیسی عام طور پر مدرسوں میں ہوا کرتی ہے اور میں بعض سے مسافہ کرتا ہوا چلا جا رہا ہوں اور یہ دیکھ رہا ہوں کہ کون کون سے بزرگ یہاں ہیں ابھی یہ سوچ ہی رہا ہوں کہ مجھے فقیح الہند ابو الحسنات حضرت مولانا عبدالحی لکنوی رحمت اللہ علیہ ایک تپائی کے ساتھ تشریف فرما نظر آتے ہیں سفید کرتا اور چھوٹی سی سفید پگڑی باندھی ہوئی ہے ذرا ساملا رنگ مبارک ہے میں آگے بڑھ کر مسافہ کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں حضرت میں نے رؤیت حلال کے حوالے سے ایک فتوہ لکھا ہے کہ شرعن اختلاف مطالعہ مطلقا غیر معتبر ہے لوگ اس کو گلوبل مون سائٹنگ سے سمجھتے ہیں میں نے اتنا ہی کہا تو حضرت نے انتہائی خوشی سے پرجوش فرمایا بلکل ٹھیک میں تو سالہ سال قبل یہ فتوہ دے چکا ہوں بلکل صحیح تو میرا ذہن فوراں حضرت کی کتاب مجموعت الفتاوہ کی طرف گیا اور میں نے عرض کیا جی ہاں میں نے فتوہ میں اس کا حوالہ دیا ہے اتنے میں کوئی اور بزرگ تشریف لائے تو منظر بدلا کے آنکھ کھل گئی دوسرا خواب یہ دیکھا کراچی پاکستان میں ہوں اور غالباً مغرب کے بعد کا وقت ہے مدرسہ میں طلابہ اور اساتذہ کے یہ حسب معمول ایک حلچل ہے اتنے بھی مسلح امام کے پاس دیکھا کہ مفتی آزم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفی دیوبندی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہیں بھرا جسم اور سرخ و سفید چہرہ ہے یہ ان کے ایمان و عمل کے استحکام اور علم کی پختگی ہے اور سر پر سفید امامہ ہے اور کندے پر سیاہ سفید رمال رکھا ہوا ہے میں خوشی سے بڑھ کر مسافہ کرتا ہوں اس کے بعد وہ تیزی سے مدرسہ کے دار الاقامہ کی جانب بڑھتے ہیں کیونکہ وہاں رؤیت حلال کے حوالے سے علماء کرام کا اجلاس ہے اور حضرت مفتی صاحب اس مجلس کے امیر کی حیثیے سے تشریف لائے ہیں ان کے پیچھے پیچھے ہم لوگ بھی جانے لگتے ہیں باہر کیف ان رؤیہ سالحہ اور مبشرات کے بعد ان شراح قلب ہوا تو تقریباً چودہ صفات پر مشتمل فتوہ مرتب کیا اور سب سے پہلے اپنے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مددلہو کو پاکستان اصلاح و تصدیق کے لیے بھیجا مشفق استاد نے مورخہ تین رجب چودہ سو بتیس ہجری کے مراسلہ میں حوصلہ افضائی کے ساتھ ساتھ مفید مشورے سے بھی نوازا کہ مختلف الخیال علماء کا ایک اجتماع کر کے اس میں آپ یہ تحریر بطور تجویز پیش کریں حضرت شیخ الاسلام مددلہو کا خط ملاحظہ فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گرامی قدر مکرم جناب مولانا مفتی منیر احمد اخون صاحب زید مجدکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا گرامی نامہ باعث مسررت ہوا جزاکم اللہ تعالی خیرہ رویت حلال کے بارے میں خاص طور پر یورپ اور امریکہ میں جو صورتحال بن گئی ہے وہ واقعہ تن انتہائی افسوسناک اور تکلیف دے ہیں ہر فریق نے اپنے موقف پر اس قدر جمعو اختیار کر لیا ہے کہ دوسری جانب کو سوچنے کے لیے بھی تیجار نہیں ہیں اور اس کا انتہائی بدنما اثر تقریباً ہر سال ظاہر ہوتا رہتا ہے بندہ کی نظر میں صورتحال یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے دونوں طریقوں کی گنجائش ہے اس کی بھی کہ ہر ملک میں اپنی روئیت کو میار بنایا جائے اور اس کی بھی کہ کسی دوسرے ملک کی روئیت پر بشروط شرعیہ فیصلہ کیا جائے چونکہ کافی عرصہ پہلے برطانیہ میں اہل علم اور مسلمانوں کی اکثریت نے سعودی عرب کی روئیت کی بنیاد پر اتفاق کا اظہار کیا تھا اس لیے بندہ نے یہ عرص کیا تھا کہ شرعن مختلف گنجائش موجود ہیں تو جس طریقہ پر عمل کرنے سے مسلمانوں کا افتراق ختم ہو سکے اس کو اختیار کر لینا چاہیے مجھے چونکہ اب یہ اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے ہاں صورتحال کیا ہے اس لیے کوئی حتمی رائے دینا تو مشکل ہے لیکن بداہر مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگرچہ آپ کی تحریر ماشاءاللہ مفصل و مدلل ہے لیکن محض اس کی اشاعات سے مسئلہ حل نہ ہوگا بلکہ اندیشہ ہے کہ اس کے جواب میں مناظرہ و مباحثہ شروع نہ ہو جائیں لہذا کچھ یوں سمجھ میں آتا ہے کہ مختلف الخیال علماء کا ایک اجتماع کر کے اس میں آپ یہ تحریر بطور تجویز پیش کریں اور ذہنی طور پر اس کے لیے بھی تیار رہیں کہ اگر اتفاق رائے کسی اور تجویز پر ہو جاتا ہے مثلا مقامی روئیت پر یا سعودی عرب کے علاوہ کسی اور ملک مثلا مراکش کی روئیت پر تو اس کو اختیار کرنے میں بھی کوئی تعامل نہیں ہوگا شاید اس طرح افتراق ختم ہونے کا کوئی راستہ نکل آئے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر امت کو متفق فرما دیں جو ان کی رضا کے مطابق ہو آمین مقامی علماء کے ساتھ پہلا اجلاس ادھر آ کر نے نیو یورک کے بہت سے علماء کرام کو اپنے دارالافتا ختم نبوت بورڈ میں اس مسئلے کے حوالے سے دعوت دے رکھی تھی کہ شیخ الاسلام کا مراسلہ بھی موصول ہو گیا بروقت مراسلہ ملنے پر انتہائی مسررت پیتی اور شیخ الاسلام نے لکھا تھا کہ علماء کے اجتماع میں اپنی تحریر بطور تجویز کے رکھے اس کی تکوینی صورت بھی عمل میں آگئی علماء کرام کو جو دعوت نامہ بھیجا گیا تھا اس کا مضمون ملاحظہ ہو نیز حضرت شیخ الاسلام مددزلہو کے خط کی کافیاں بنا کر تمام علماء کرام میں تقسیم کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل احترام علماء کرام مفتیان عزام زید مجدکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزاج گرامی مدہ تحریر یہ ہے کہ یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ موجودہ حالات میں اس امت کو جس قدر وحدت و اتحاد کی ضرورت ہے اس سے قبل شاید اس قدر مطلوب نہ ہو کیونکہ اختلاف و افتراک کے منفی اثرات روز بروز بڑھتے دکھائی دیتے ہیں اور زندگی کا کوئی شعبہ ان سے بچا نظر نہیں آتا اور یہ بات مسلم ہے کہ عید و رمضان کا موقع وحدت و اتحاد کی اظہار کا شاندار موقع ہے مگر وہ کس قدر تشتت و اختلاف کا شکار ہے بلکل کھلی بات اس لیے ناکارہ نے علمی دلائل کی روشنی میں وحدت امت اور شریعت و سنت کے جمہوری مسلک کے مطابق اس مسئلے پر کچھ روشنی ڈالی ہے تاکہ یہ درینہ اختلاف اتفاق سے بدل سکے آن جناب سے گزارش ہے کہ اس کو ملاحظہ فرمائیں اور مفید تجاویز سے رہنمائی فرمائیں نیز اگر مطمئن ہوں تو چند تائیدی کلمات لکھ کر ناکاروں کو روانہ کر کے حوصلہ فضائی فرمائیں آپ کی تھوڑی سی توجہ عظیم کار خیر کا حصہ ہو سکتی ہے عجرکم علیلہ مفتی منیر احمد اخون افی انہو رئیس دار الافتا نیو جارک اس کے بعد نیو جارک سے باہر آخر نے سب سے پہلے مورخہ سات رجب چودہ سو بتیس ہجری کو مفتی نوال الرحمان زید لطفہ امیر شریع بورڈ نورت امریکہ کو اوور نائٹ شیکاؤگو خط لکھا اور شیخ الاسلام مددلہ ہو کے خط کا حوالہ دیتے ہوئے کسی بھی مضبط اقدام کی درخواست کی چنانچہ قارئین اس خط کا مضمون ملاحظہ فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مکرم و محترم جناب مولانا مفتی نوال الرحمان صاحب زید مجدہ امیر شریع بورڈ نورت امریکہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزاج گرامی امید ہے کہ آن جناب بعافیت ہوں گے مختلف ذرائع سے آپ کی اپنے رفقہ کے ساتھ خیریت معلوم ہوتی رہتی ہے اور آخر بھی آپ کی دعاوں کا محتاج ہے الحمدللہ بخیریت ہے غرض تحریر یہ ہے کہ جیسا آن جناب سے بلکہ ہر عام و خاص اور علماء حقانی سے یہ مخفی نہیں ہے کہ ہر رمضان و عید کے موقع پر جو باہم اختلاف و انتشار رونما ہوتا ہے وہ نہ عوام و خواست کے حق میں ہے اور نہ ہی علماء کرام کے لیے مفید ہے بلکہ نئی نسل اور مغربی دنیا میں مسلمانوں پر اس کا معاشرتی خاندانی بہت برا اثر ظاہر ہو رہا ہے اور روز بروز مساجد ارگنائزیشنز یا تو حسابی فارمولے میں آفیت سمجھنے لگی ہیں یا گلوبل مون سائٹنگ اختیار کر کے مطمئن ہونے لگی ہیں جبکہ لوکل مون سائٹنگ کا دائرہ دس فیصد تک نیو یورک میں رہ گیا ہے اس طرح دوسرے مقامات بھی متاثر ہو رہے ہیں آپ کے علم میں ہے کہ گلوبل مون سائٹنگ جمہور فقاہ کا مسلک ہے تو ہم علماء کرام کو چاہیے کہ قبل اس کے کہ عملی طور پر عوام و خواست اور علماء کرام گلوبل یا حسابی فارمولے میں منتقل ہونے لگیں ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کرام ہی بالاتفاق گلوبل مون سائٹنگ کا اعلان عام کر کے سر بلند رہیں اور عوام و خواست کا اعتماد بھی بہار رہے اس کے لیے علمی و فقہی طور پر آکر نے گلوبل مون سائٹنگ پر مفصل و مدلل مقالہ مرتب کیا ہے جو ہر طرح ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے جس کو شیغ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ ہم نے ملاحظہ فرما کر اس کو ماشاء اللہ کہہ کر مفصل و مدلل قرار دیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ شرعن مختلف گنجائشیں موجود ہیں تو جس طریقے پر عمل کرنے سے مسلمانوں کا افتراق ختم ہو سکے اس کو اختیار کر لینا چاہیے الگ ظاہر ہے کہ افتراق کے ختم ہونے کی ایک ہی متعین صورت ہے کہ ہم گلوبل مون سائٹنگ کا اکثری مسلک اختیار کر کے عید و رمضان کا اعلان مکہ کی روئیت پر کریں کیونکہ یہ بات کسی سے مخفی نہیں کہ عرب دنیا مکہ کو بنیاد بنا کر گلوبل مون سائٹنگ پر عمل کر رہے ہیں اور ان کا لوکل پر آنا نممکن و محال ہے اب جونکہ گلوبل مون سائٹنگ اور مکہ کی روئیت این شریعت و سنت کا تقاضی ہے اور اس وقت کے امت کے حالات بھی متقاضی ہیں کہ وحدت امت پیدا ہو تو ہمیں اس کے تحت کوئی تبدیلی لاکر وحدت امت میں قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے جس کے لیے آن جناب کی شفقت و اعتماد آکر کے لیے اشد ضروری ہے باہر قیف اس خط کے ساتھ مقالہ منسلک ہے ملاحظہ فرما کر مفید تجویز سے نوازیں اور اپنی دارالافتہ سے الجواب صحیح کی سنت جاری فرمائیں بشرت یہ کہ یہ مقالہ آن جناب کو مطمئن کر سکے نکارہ سمجھتا ہے کہ آپ کی ادنا توجہ امت میں بڑی حد تک وحدت پیدا کر سکتی ہے ورنہ آپ جانتے ہیں کہ عملی طور پر لوگ دوسرا رخ روز بروز اختیار کرتے جا رہے ہیں واللہ المعفق والمعین لیکن مولانا نوال الرحمان صاحب نے شاید آہ کر کے خط کو کسی بھی قسم کے جواب کے لائق نہیں سمجھا اس لیے کوئی تائیدی یا تردیدی جواب تا وقت تحریر باقاعدہ نہیں دیا بلکہ اس کے بعد نیو جرسی کے تبلیغ اجتماع میں مولانا نوال الرحمان صاحب تشریف لائے تھے تو برادر محمد آفاز نے آہ کر کے فتوہ کا ان سے تذکرہ کیا تو آن جناب نے فرمایا کہ ہم اس کا کاؤنٹر کر رہے ہیں آفاز صاحب کی زبانی مجھے یہ اطلاع میری تو دکھ ہوا اور افسوس بھی کہ آہ کر نے کوئی ایسی بات تو نہیں کہی تھی کہ کاؤنٹر کرنے کے لیے بازو چڑھانے کی ضرورت پیش آئے بلکہ وہ تو اتحاد امت کے لیے ایک عملی حل پر غور کرنے کی درخواست تھی برکیف چونکہ میرے گلوبل مون سائٹنگ کے فتوہ کی سنگن اور حضرت شیخ علیہ السلام عدد اللہ ہو کے خط کی کافیاں علماء کرام کے جلاس کے ذریعے نکل ہی گئی تھی اس لیے ادھر ادھر سے فون کالز اور ای میلز آنے لگیں کہ یہ فتوہ کیا ہے گلوبل مون سائٹنگ کیا ہوتی ہے اور پھر یار لوگوں نے اندرون خانہ پھیلانا شروع کر دیا کہ فتوہ غلط ہے کیونکہ جب سعودیہ کے مطابق نمازیں نہیں پڑھ سکتے تو رمضان و عید کیسے کر سکتے ہیں ظاہر ہے اس قسم کے سطحی شبہات عوام کو تو ذرا متاثر کر سکتے ہیں لیکن اہل علم کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہ تھی کیونکہ ہر ذیعقل چاند اور سورج کے فرق کو سمجھتا ہے نمازوں کا تعلق سورج سے ہے اور ہم بات کر رہے ہیں چاند کی یہ قیاس کی غلط ہے خیر تو آکر نے سوچا کہ ہر ایک کو کہاں تک فتوہ کی تفصیل و دلائل سناؤں گا اور یہ حالت ہے کہ طرح طرح سے تحمتیں لگ رہی ہیں اس لیے اخبار میں اپنا مقالعہ شائع کرنے میں ہی آفیت سمجھی اور سوچا کہ وضاحت و تفصیل بیان کرنے کا یہ آسان راستہ ہے چنانچہ اردو ٹائمز نیو یورک میں فتوہ ان مسالے کے تحت شائع کرنا پڑا ورنہ میں تو علمائے کرام سے بالمشافہ یا تحریر رابطہ رکھے ہوئے تھا اب ان کو بھی میرے خلاف پروپیگنڈا کا اچھا موقع ہاتھ گیا تھا اس لیے اپنی صفائی اور فتوہ معا دلائل شائع کروانا اپنا شرع و اخلاقی حق سمجھا اور اس کو شائع کیا ما شاء اللہ جس کا فائدہ یہ ہوا کہ عوام بھی ہم خیال ہونے لگی اور مختلف الخیال حضرات سے اس متفق علیہ مذہب کا جواب مانگنے لگی نیز نورتھ امریکہ کے مختلف حصوں سے علمائے کرام تائیدی دستخط کرنے لگے اور گروبل مونسائٹنگ کو بہترین قابل عمل حل کے طور پر دیکھنے لگے ورنہ علمی موشی گافیاں تو ہر نظریہ پر مل جاتی ہیں لیکن اس وقت امت کو کوئی متحد کر دینے والا حل اور سولوشن چاہیے تھا ادھر سات رجب چودہ سو بتیس ہجری کو حضرت شیخ الاسلام مدزلہہو کے نامہ مبارک کا جواب بھی تحریر کیا اور بتلایا کہ میں علماء کرام سے اجلاس کر رہا ہوں ختم لحظہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت الاستاذ المکرم شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دابت برکاتہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مداز اقدس بخیر آن جناب کا شفقت نامہ موصول ہوا ایک دفعہ تو دیکھ کر آنکھیں اشکبار ہو گئیں کہ ہمارے اکابر کی کیا شان ہے کہ اس قدر فوراً مجنکارہ کی ادنا تحریر کو محبت و پذیدائی سے نوازا گیا بلکہ احکر کی اہلیہ حضرت شہید اسلام کی صاحبزادی بار بار اس تحریر کو دیکھ دیکھ کر اببا جی شہید رحمت اللہ علیہ کو یاد کرتی رہی کہ اببا جی شہید رحمت اللہ علیہ کے کافلہ سفر میں سے ایک شخصیت ہماری اکابر کی پہچاند کس قدر ہمیں یاد رکھے ہوئے ہیں اور اشکبار ہوتی رہیں اور آپ کی صحت و آفیت کے ساتھ لمبی عمر کی دعائیں دیتی رہیں باہر کیف ہمارا پورا خاندان دلو جان سے آپ سے محبت کرتا ہے اگرچہ اظہار و رابطہ کا موقع بہت کم ملتا ہے جو کہ احکر کی نالائکی ہے عجیب اتفاق ہوا ہے کہ احکر نے پیر کی دوپہر علماء کرام کی خاصی تعداد کو اسی بارے میں دارالافتہ میں دعویٰ دے رکھی تھی اور آپ کا شفقت نامہ اسی صبح کو محصول ہو گیا جس سے میری دعوت میں جان پڑ گیا اور دوپہر کے اجلاس میں آئے ہوئے تمام علماء کرام نے ناکارہ کی تحریر کو قبول فرما کر عزت بخشی اور آپ کی رائے میں عدم افتراک کے راستے کو اختیار کرنے کا جو مدعہ دیا تھا اس کو قبول کرتے ہوئے گلوبل مون سائٹنگ اور مکہ کی روئیت کو تسلیم کر لیا اب علماء کی ایک دوسری تعداد کو ایک دوسرے وقت میں جمع کرنے کا احتمام کر رہا ہوں اور ان کے سامنے تجویز رکھ کر رائے لوں گا کہ عملی طور پر اتفاق کا صرف یہی راستہ ہے کیونکہ عرب دنیا کبھی لوکل پر متفق نہیں ہوگی اس لیے کہ وہ سختی سے مکہ کو میار بنائے ہوئے اور عربوں کی تعداد ہم سے کئی فیصد زیادہ ہے چنانچہ ہمیں بھی اس شرعی راہ کو اختیار کر کے افتراق امت سے بچنا چاہیے اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ بروقت آپ نے رہنمائی فرمائی آن جناب سے دعا کی درخواست بھی ہے کہ تمام مختلف الخیال علماء متفق الخیال ہو جائیں اور وحدت امت کا عالم گیر مظاہرہ ہو نکارہ آپ کی خدمت میں کچھ فتاوہ باری باری ایمیل کرتا رہے گا ان پر آپ کی رائے اور الجواب صحیح درکار ہے تاکہ وہ آئندہ آپ کی تصدیق کے ساتھ شائع کیا جا سکیں کیونکہ یہ فتاوہ اکر نے یہاں فتنہ سلفیت کے شبہات کو رفع کرنے اور اپنے احباب کو مطمئن رکھنے کے لیے مرتب کیے ہیں الحمدللہ ان کا بہت اچھا اثر مرتب ہوا انہی فتنوں کو دیکھتے ہوئے آکر ایک ٹی وی پروگرام میں بھی اشاعت دین اور دفاع اسلام کے لیے شریک ہوتا ہے اس کے اب تک گیارہ پروگرام ہو چکے ہیں آنجناب کو زہمت نہ ہو اور بطور تجویز و اصلاح انٹرنیٹ میں یوٹیوب ڈاٹ کام پر غیب کی باتیں کے انوان سے آتا ہے ملاحظہ فرما کر اصلاح و مشورہ سے نوازیں بہت ممنون و مشکور ہوں گا چنانچہ آکر کے اس خط اور صحیح کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے ستائیس رجب چودہ سو بتیس ہجری کو دعاوں کے ساتھ حضر شیخ الاسلام مددلہ نے جواب تحریر فرمایا جس کا مضمون ملاحظہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم گرامی قدر مکرم جناب مولانا مفتی منیر احمد اخون صاحب زید مجدکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا گرامی نامہ ملا اسفار و اشغال کی وجہ سے تاخیر ہوئی دل سے دعا ہے کہ وحدت امت کے لیے آپ کی کوششوں کو مقبول اور باراور فرمائیں آمین آپ نے مزید فتاوہ بھیجنے اور ان کی تصدیق کی فرمائش کی ہے بندہ کا یہ حال ہے کہ روز مرہ کے کام بھی بمشکل نمٹتے ہیں تاہم جن فتاوہ کے بارے میں ضروری سمجھیں اور سال فرما دیں بندہ خود یدار الافتا کے ذریعے انشاءاللہ تعمیل فرمائش کی کوشش کرے گا والسلام بندہ تستخط مفتی تقی عثمانی مقامی علماء کے ساتھ دوسرا اجلاس نیز حضرت شیخ الاسلام مدزلہو کی ہدایت کے مطابق مختلف الخیال علماء کرام سے آکر نے اجلاس کیا اور اس سلسلے میں برادر علیہ سیٹ نے جناب حاجی صدیق میمن خادم تبلیغی جماعت سے گفتہ شنید کر کے ان کے گھر میں اس میٹنگ کا انتظام کروایا چنانچہ علماء کرام وہاں جمع ہوئے اور آکر نے اپنی طرف سے میٹنگ کا ایجنڈا پیش کیا جو درزل ہے ایجنڈا نمبر ایک آج کا اجلاس کوئی مناظرہ مباحثہ نہیں بلکہ افترا کے امت رفع کرنے کے لیے شرعی حل کی تلاش ہے نمبر دو باہمی احترام و محبت قائم رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اپنی آراز سے نوازیں نمبر تین شرعی حدود میں گفتگو رہے ذاتیت نہ اچھا لے جائیں نمبر چار یہ ذہن میں رہے کہ اس شرعی حل میں کسی کا کوئی ذاتی مفاد نہیں بلکہ اتباع شریعت اور رہنمائی امت مقصود ہے نمبر پانچ یہاں امریکہ میں امت کے منتشر حالات اور ان کی بروقت صحیح شرعی رہنمائی کرنا یہاں کے علماء اور فقہہ کی ہی ذمہ داری ہے دوسرے خطوں کے اکابر سے استفادہ کیا جا سکتا ہے ورنہ اولین ذمہ دار ہم خود ہیں نمبر چھے اگر خدا کرے کوئی متفقہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کا خلاصہ تیار کر کے تمام رفقہ مجلس کے دستخد لے لیے جائیں اس کے بعد آکر نے اپنا مؤقف رکھا اور تحریر پیش کی جس پر ان حضرات نے تقریباً پچیس تیس اعتراضات کیے جو تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے میں ریکارڈ کروائے گئے امیر مجلس مفتی جمال الدین صاحب بنگلہ دیش نے آکر سے کہا کہ آپ کے لیے چھے منٹ ہیں ان چھے منٹ میں آپ جوابات دے دیں جس پر میں حیران ہو گیا کہ کسی عالم دین سے ایسی کھلی ناانصافی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ ڈیڑھ دو گھنٹے میں کیا جانے والے سوالات کا جواب چھے منٹ میں دیا جائے حالانکہ ٹیکنیکلی سوال ویسے ہی مختصر ہوتا ہے جواب طویل ہوتا ہے خیر مجمع میں ان کے احباب میں سے بعض نے آکر کی پردور تائید کی اور احتجاج کیا کہ یہ کھلی ناانصافی ہے تو امیر مجلس نے کہا چلو گیارہ منٹ دیتے ہیں آکر نے عرض کیا اب باری باری خاموشی سے جوابات سنیں اور یوں آکر نے دبردستی گویا اشکالات کے شافی جوابات ان کے کانوں میں ٹھونسے اگرچہ وہ سننا نہیں چاہتے تھے جب کوئی سوال ان کے پاس باقی نہ رہا اس کے بعد آکر نے عرض کیا کہ اب فیصلہ کریں کہ میرا فتوہ صحیح ہے جس پر ان حضرات نے کہا کہ فیصلے کا ہمیں اختیار نہیں ہے ہمارے بڑے فیصلہ کریں گے پوچھا کون بڑے کہا کہ وہ شیکاگو میں ہیں مولانا عبداللہ سلیم اور مولانا نوال الرحمان صاحب وہ جو کہیں گے وہ کریں گے ہمیں اختیار نہیں ہے فیصلہ کرنے کا جس پر بہت سے احباب ناراضی کا اظہار کرنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی اجلاس کا فائدہ پھر کیا ہوا بلکہ ان کے احباب میں سے بعد نے آکر کی پرزور تعیید کی کہ واقعی اجلاس کا پھر کیا ثمرہ نکلا اور رات گئے تھے ہمارا وقت ضائع کیا اور برادر علیہ سیٹھ اور حاجی عبدالحادی افغانی نے بھی احتجاج کیا کہ کوئی فیصلہ ہونا چاہیے تھا آخر احکر نے عرص کیا کہ چلو اس پر دستخط کر دو کہ میرا فتوہ غلط ہے لیکن شریعہ بورڈ نیو یارک کے مختلف الخیال علماء نے نہ یہ فیصلہ دیا کہ میرا فتوہ صحیح ہے اور نہ یہ کہ میرا فتوہ غلط ہے اس اجلاس کے تمام کاروائی آڈیو اور ویڈیو الحمدللہ محفوظ ہے اگر کسی کو شوق تحقیق ہو تو اس کو کافی مہیا کی جا سکتی ہے کہ کیا سوالات پیش کیے گئے اور کیا جوابات عرض کیے گئے اور کس طرح ان حضرات نے کوئی بھی فیصلہ کرنے سے انکار کر دیا بلکہ حاجی عبدالحادی نے بتلایا کہ یہ حضرات پہلے ہی تیہ کر چکے تھے کہ نہ کوئی بات ماننی ہے اور نہ ہی سننی ہے تب ہی تو چھے منٹ دیئے بس ایک حجت پوری کرنا چاہتے تھے غرض یہ کہ اہل مجلس کو سخت مایوسی ہوئی اور اجلاس برخواست ہو گیا اور الحمدللہ ان میں سے مولانا محمد ادریس جو مدنی مسجد برونکس میں عرضی خطیب کی حیثیت سے فائز تھے اور حاجی عبدالحادی افغانی اور سال نوجوان مولانا محمد ادریس نیو جرسی آہکر کے ہم خیال ہو گئے اور برادر علیہ سیٹھ نے تو اللہ ہم زد فزد کے مبارک بات کے ایس ایم ایس پیغامات مجھ آہکر کو بھیجے اجلاس کے شراقہ کی فہرست یہ ہے فریقے اول حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخون قاری احتشام الحق محمد یاسر سلیم جوید موٹی والا مفتی فائق الدین مفتی عبد المالک مفتی حسام الدین مولانا ابو جعفر بیگ مولانا محمد مقیت مولانا ابو زکریجہ مولانا رفیق احمد مولانا محمد عبداللہ کمال ازہری مولانا ابو سفیان علماء فاؤنڈیشن کے علماء و مفتیان کرام ڈاکٹر صدیقی فریقے ثانی مفتی جمال الدین حاجی یکوب محمدی مسجد مولانا ادریس عبدالسلام مفتی روح الامین مفتی فرحان مولانا متع الرحمان ڈاکٹر سلمان شیخ مولوی نومان وزیر ام حفظ الرحمان اللاما عبدالرزاق مولانا کاشف عزیز محمد علیاس سیٹ محمد عویس مولانا محمد ادریس مفتی عبدالمقتدر نوٹ شارڈ نوٹس کی وجہ سے فریق اول کے نمبر پانچ سے پندرہ تک حضرات تشریف نہ لاسکے مقامی علماء کے ساتھ تیسرا اجلاس اس کے بعد نوٹ شارڈ نوٹس کی وجہ سے فریق اول کے نمبر پانچ سے پندرہ تک حضرات تشریف نہ لاسکے مقامی علماء کے ساتھ تیسرا اجلاس اس کے بعد تیسرا اجلاس آکر نے مدینہ مسجد جیکسن ہائٹس نیو جارک میں علماء کرام اور ذمہ داران مساجد کے ساتھ کیا اور اپنا مؤکف رکھا اور پبلک کے شبہات کے جوابات دیئے چنانچہ تمام علماء کرام اور ذمہ داران نے آکر کے فتوہ پر دستخط کر دیئے اور یوں ماشاءاللہ فتوہ کو رفتہ رفتہ پذیرائی ملنے لگی اور عوام و خواس میں میرے مؤکف کی آگاہی بڑھنے لگی کیونکہ امت کا ہر بڑا چھوٹا اس قسم کی انتشار سے تنگ آ چکا ہے اور ہر ایک کی نظر میں اتحاد امت پہلی ترجیح ہے اور الحمدللہ یہ فتوہ وحدت امت کے لیے بہترین عملی شرعی رہنما تھا جس کی ضرورت غیر اسلامی مغربی ممالک میں بنسبت کسی اسلامی ملک سے زیادہ تھی مقامی علماء کے ساتھ چوتھا اجلاس اور چوتھا اجلاس علماء کرام کے ساتھ آکر نے مسجد دار الاسلام جمائکہ نیو یورک میں کیا جس کے مہمانے خصوصی بنگلہ دیش کے محدث اور مسجد بیت المکرم دھاکہ کے خطیب مولانا رفیق احمد صاحب مدزلہ ہو تھے الحمدللہ انہوں نے بھی آکر کے فتوہ پر تصدیقی دستخط کیے اور فرمایا کہ میں نے شریعہ بورڈ کی مفتی جمال الدین سے اس سلسلے میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم روزہ سعودی روئیت کے مطابق رکھ لیں گے کیونکہ روزے میں احتیاط درکار ہے لیکن عید اپنی لوکل مون سائٹنگ پر کریں گے اس پر آکر مفتی منیر نے ہنس کر ارث کیا کہ عید میں تو اور زیادہ احتیاط درکار ہے کیونکہ عید کے دن میں روزہ رکھنا حرام ہے اور اس دن ابلیس کا روزہ ہوتا ہے اس لیے عید بھی سعودی روئیت پر کرنی چاہیے جبکہ چھوٹے ہوئے روزے کی گذا بعد العید ممکن ہے خیر مولانا رفیق صاحب نے فرمایا کہ میں وہاں سعودیہ میں متعدد علماء عرب سے ملا ہوں اور یہ بات پایا تحقیق تک ہے کہ وہ حضرات بقاعدہ شرعی روئیت کا احتمام کرتے ہیں اور اسی کے مطابق اعلان ہوتا ہے بلکہ فرمایا کہ ہرمین شریفین میں دجال جیسا اکبر الفتن داخل نہیں ہو سکے گا تو اصغر الفتن کیسے داخل ہو سکتا ہے چنانچہ وہاں سے روئیت کا اعلان این شرعی ہوتا ہے اس اجلاس کی پوری کاروائی آرڈیو اور ویڈیو محفوظ ہے کافی مہیا کی جا سکتی ہے نیز اس اجلاس میں شریعہ بورڈ کے مختلف الخیال علماء کو چونکہ مسئلہ اجتماعی تھا اس لیے صرف علماء کرام سے مشاورت اور آراء تک محدود نہ رکھا بلکہ آکر نے مسلمانوں کی دیگر تنظیموں سے بھی رابطہ رکھا اور ان کے ذیمہ داران کو فتوہ بھیجا اور دردے دل کے ساتھ درخواست کی کہ اس بارے میں کوئی رول ادا کریں چنانچہ نورت امریکہ اکنا اسلامیک سرکل آف نورت امریکہ کہ صدر کو خط روانہ کیا جس کا مضمون ملاحظہ ہو کیونکہ شریعہ بورڈ سے زیادہ اکنا ایسی عوامی تنظیم پر عوام کے انتشار و تشویش کے موقع پر وحدت و اتحاد کی ذمہ داری زیادہ آئید ہوتی ہے اس لیے انہیں بھی خط روانہ کیا گیا مضمون ملاحظہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم مکرمی جناب سید زاہد بخاری صاحب صدر اکنا نورت امریکہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مداج گرامی مدع تحریر یہ ہے کہ یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ ہر سال عید و رمضان کے موقع پر اہل اسلام میں کس قدر تشتت و اختلاف رونما ہوتا ہے اور اس کے منفی اثرات روز بروز بڑھ رہے ہیں اور یہ بات مسلم ہے کہ امت کو ہر دور میں وحدت کی ضرورت رہی مگر آج کے دور میں اس امت کو کس قدر وحدت اور اجتماعی صف بندی کا مظاہرہ مطلوب ہے یہ کسی پر پوشیدہ نہیں اور عید و رمضان اس مظاہرے کی بنیادی علامت ہیں مگر عالم اسلام میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ایک درد مند تڑپ ہی سکتا ہے اس لیے نکارہ نے علمی دلائل کی روشنی میں وحدت عید و رمضان کے مسئلے پر کچھ روشنی ڈالی ہے مگر اس میں آجناب ایسے اداروں کی سرپرستی کے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے آپ اس مقالے کو ملاحظہ فرمائیں اور قدم بڑھا کر یہ کام کر جائیں تو آپ ایسے اداروں کے سر پہ سہرہ وحدت امت کا رونک افروز ہو سکتا ہے امید ہے کہ آپ خیریہ سے ہوں گے اس حوالے سے نکارہ کو احباب سے گفتگو کے لیے بھی حکم فرمائیں گے تو حاضر ہو جاؤں گا خیر آکر الحمدللہ نیک نیجتی اور خلوص سے ہر رہنمائے تنظیم کا دروازہ کھٹ کٹاتا رہا بلکہ کیکولیشن فارمولا کی حامی تنظیم اسنا کی فکہ کونسل کو کورنگ لیٹر کے ساتھ ڈاکٹر مزمل صدیقی صاحب کو بھی فتوہ روانہ کیا اور ناظم دارالافتہ نے براہ راست فون پر ان سے بات بھی کی اور آکر نے کیلیفورنیا کے سفر میں مختلف بیانات میں بھی عرض کیا کہ جب آپ حضرات نے کیلکولیشن فارمولا کی بنیاد مکہ کلنڈر پر رکھی ہے یعنی حسابی فارمولا مکہ روئیت کی خلاف ہوگا تو مکہ کی روئیت پر عمل ہوگا اور حسابی فارمولا ترق کیا جائے گا تو آپ حضرات گلوبل مون سائٹنگ کی شرعی اور مسنون صورت کو ہی اختیار کر لیں کیونکہ عملا تو گلوبل مون سائٹنگ پر عمل آپ کر ہی رہے ہیں شاید اس سال فکہ کونسل نے آکر کے اس اعتراض و تجویز کو اختیار کرنے کی بجائے مکہ روئیت کی بنیاد سے انحراف کر لیا اور اپنے حسابی فارمولے پر عید الفطر اکثریت کے خلاف کی اور عید الادھا کو مکہ روئیت پر ہی قائم رکھا عجیب منطق ہے اگر حسابی فارمولا آپ کے ہاں صحیح شریح راستہ ہے تو عید الادھا میں کیوں ترک کیا اور کیوں مکہ روئیت پر فیصلہ کر دیا گیا اور اگر مکہ روئیت درست فیصلہ ہے تو عید الفطر میں اس کو ترک کر کے حسابی فارمولا کیوں اختیار کیا آکر کے خیال میں یہ امت کو مزید کنفیوز کرنا ہے گویا مرد بڑھتا گیا جون جون دوا کی باہر کیف آکر نے جس قدر ہو سکا ایک ایک عالم کو اپنا موقف پہنچایا اور رائے دہی کی درخواست کی چنانچہ دارالعلوم نیو جارک کے علامات تک کو بھی اپنی آواز پہنچائی جیسا کہ مولانا سحیل تیلی کو لکھے گئے خط میں آپ ملاحظہ کریں گے لیکن کسی کے ہاں منتظمین اور کسی کے ہاں معاونین اور کسی کے ہاں معاندین اس وحدت امت میں آڑے آتے رہے لیکن آکر تاحال اپنی ادنا کوشش صدق دل سے جاری رکھے ہوئے ہیں اور الحمدللہ اس کا سمرہ یہ ہے کہ اس سال دوہزار تیرہ میں عید الفطر اور عید الاضحہ میں تقریبا ستانوے فیصد ٹرائی سٹیٹ نیو جارک نیو جرسی اور کنیکٹی کٹ میں اور نارت امریکہ کی دیگر بہت سی اسٹیٹس میں سو فیصد مسلمانوں نے گلوبل مون سائٹنگ کے مطابق سعودی روئیت کو حجت مانا اور اس کے مطابق عبادت و قربانیاں پیش کی اور الحمدللہ روئیت حلال کے حوالے سے اختلاف مطالعہ غیر معتبر یعنی گلوبل مون سائٹنگ کا مسنون اور متفق علی مسلک یوں عوام و خواس میں مقبولیت پکڑ رہا ہے اور آج تین فیصد سے منسلک مساجد اور اسلامک سینٹرز بھی گلوبل مون سائٹنگ پر غور کر رہے ہیں اور یوں نارت امریکہ میں مسلمان روز بروز عید و رمضان کی مسررت و عبادت میں اتحاد کے قریب ہو رہے ہیں اگرچہ بات طبقے تاحال نالا ہیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ ودانستہ نارت امریکہ کے مسلمانوں کے اکثریتی اتحاد کو بے بنیاد منفی پروپیگنڈے کے ذریعے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کبھی ان پروپیگنڈوں کا تعلق خود آہکر کی ذات سے ہوتا ہے اور کبھی آہکر کی تحریری فتاوہ سے اور کبھی ان خطوط و تائیدات سے جو علماء مفتیان نے میرے فتوے کے حق میں لکھے ہیں لیکن آہکر ان تمام الزام تراشیوں کو اس طراری مجاہدہ سمجھ کر برداشت کرتا رہا اور تاحال کر رہا ہے کیونکہ آہکر اس قسم کی منفی ہوشیاری سے آری اور بے بہرا ہے اور الحمدللہ مثبت اور مفید کام کرنے کا نہ صرف عادی ہے بلکہ میرا مزاج اور مشن ہے اس لیے کہ فتوہ میں مذکور میرا معقف اور اس پر قائم شریع دلائل دراصل حجت شریعہ ہیں جبکہ اس کے برخلاف کسی خط کے جالی یا خیانت ہونے کا اس پر کوئی اثر نہیں اور نہ ہی کسی منسوخی خلافت کا معمہ ان دلائل کے مقابلہ میں کوئی حجت شریعہ ہے نیز اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی باتیں بے شمار ہیں جن پر تبصرہ و تذکرہ بھی آہکر وقار کے منافع اور گھٹیا پن سمجھتا ہے کیونکہ تأثب و عداوت یا ہمیت و دیانت میں ان منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کو اگر یہ بھی خبر نہ ہو کہ میں کس کا خلیفہ مجاز بیعت ہوں اور کون میرا پیر و مرشد ہے اور کس کے روحانی سلسلہ میں تعدم تحریر واردین کو توبہ کراتا ہوں تو ان کی جہالت یا تجاہل پر تعجب اور دعا ہی کی جا سکتی ہے اور یا انفرمیشن درست کرنے کی درخواست اور پھر اگر یہ حضرات ایک لمحہ کے لیے اس معمہ پر غور کرتے کہ جس پیر و مرشد کی منسوخی خلافت کو یہ پھیلاتے پھرتے ہیں ان کی طرف سے اجازت و خلافت وہ بھی برکتن نہ کہ اصلا تو صحت و ہوش میں غالباً دو ہزار میں تحریرن جاری کی گئی تھی اور آکر کے آٹھ دس سال امریکہ میں سکونت کے بعد جب وہی شیخ و مرشد بستر مرگ پر نیم بیہوشی کی حالت میں اس حال میں ہیں کہ بوجہ فالج نہ زبان سا دیتی ہے اور نہ دماغ و بدن تو پھر کس طرح وہ منسوخی خلافت کے آکام جاری کر سکتے ہیں اور آخر عمر میں ان کو اچانک کیا شکایات پیدا ہو گئیں اس حالت مرد میں ان فرضی شکایات پر بغیر طلب صفائی حکم اور فیصلہ سادر کرنے والا کون تھا کیونکہ اس عارف بلہ شیخ و مرشد کی نور بصیرت سے بعید ہے کہ بلہ طلب صفائی یک طرفہ فیصلہ کر کے انصاف کے تقاضوں کو پسے پشت ڈالیں اور دیار کفر میں اپنے ایک خلیفہ کی شکل میں صدقہ جاریہ بند کریں کہیں یہ سب کچھ ان شیخ کے ہاشیہ نشینوں کی آہکر سے کوئی ذاتی یا صفاتی پرخواش کا نتیجہ تو نہیں اللہ کرے ایسا نہ ہو آہکر کسی کی نیت پر شک کا حق نہیں رکھتا لیکن ان کی یک طرفہ تحریر اور جلد باز فیصلے پر متعجب ضرور ہوں یا کاش ہاشیہ نشین ذرا سوچ لیتے کہ ان فردی شکایات کے پتے پشت کہیں مخالفین عقیدہ ختم نبوت کی ریشہ دوانیوں کا کوئی دخل تو نہیں باہر کیف میری دینی ثقاحت کو دانستہ یا نادانستہ نقصان پہنچانے کے الزام میں کل بروز قیامت اللہ کے دربار میں شکایت ضرور کروں گا میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج و غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں کیونکہ ان ہاشیہ نشین حضرات اور منفی ہوشیاروں کی یوحی بعدہم الاباد سے اہل حق کو کوئی فائدہ پہنچایا نہیں البتہ یہاں اہل باطل اور اہل عداوت کو تقویت ضرور پہنچی ہے اور ان کی پیٹ خوب دھونکی اور اس وحی یاران کی وجہ سے کسی بھی باطل اور حاسد کے حوصلے اس قدر بلند ہوئے کہ پھر خبر ہو یا اخبار اور متعصب ہوں یا اغیار ہر طرف سے منگھڑت شکایت اور تحمطوں کی گولہ باری ہونے لگی لیکن قربان جاؤں میں اپنے حق تعالی شانہو اللہ رب العزت کی جلالت شان اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آن اور اپنے مقبولانِ الہی والدین اور پیر مرشد سلطان الاولیاء امام الاتقیاء شہید اسلام حضرت والد نسبتی مولانا محمد یوسف لدھیانوی قدس سرہو کے احسان پر کہ رب زلجلال نے ہر طرف حفاظت و آفیت کی چادر تانے رکھی اور تا دم تحریر الحمدللہ دیار غیر میں آفیت سے ہوں اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے باہر کیف ان سب کا ذمہ دار کون ہے بس یہ ایک سوالیا نشان ہے رہا معاملہ خط کے جالی یا خیانت ہونے کا تو ان منفی ہوشیاروں نے انتہائی چلاکی سے ایسی صورتحال پیدا کر دی کہ استاذ محترم شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدد اللہو کو ہمارے طرز عمل سے ادا پہنچی جبکہ میں ان کے حکم و ہدایت کے مطابق مختلف الخیال علماء سے اجلاس کر کے اتفاق کی صورت میں ان کے دستخط لے رہا تھا جس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ تقریباً چار اجلاس آکر نے نیو یارک میں کیے اور یوں الحمدللہ اکثریت علماء کی متفق الخیال ہو گئی اور خط کے حوالہ سے غلط فہمی یا پروپیگنڈے کا ازالہ تیرہ شبان چودہ سو بتیس ہجری بمطابق چودہ جولائی دوہزار گیارہ کے اس مراسلے میں جو آکر نے حضر شیخ الاسلام مدد اللہو کو خط بھیجا تھا درجزل الفاظ میں کر دیا تھا اقتباس ملاحظہ ہو بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ بھی پھیلا دیا کہ یہ خط شیخ الاسلام کا جالی ہے تو میں نے ہنس کے کہا کہ یہ کوئی بے نظیر کا وسیعت نامہ تو ہے نہیں کہ اس کی تصدیق نہ ہو سکے اور ذرداری صاحب خود ہی لا کر سنانے لگے الحمدللہ حضرت شیخ الاسلام زندہ سلامت موجود ہیں اور تیز ذرائع معاصلات ہاتھ میں ہیں ابھی تصدیق کر لو ادھر جب عوام میں غلط فہمی دیکھی اور ہر ایک کو جواب دینا بھی دشوار کہ یہ بھی شرعی حل ہے تو احباب سے مشاورت کے ساتھ اس کو اخبار میں شائع کروایا گیا ورنہ عوام میں یہ لوگ بدگمانی پھیلانے میں لگے ہوئے تھے اس لیے تحمد سے براعت اور اصل مسئلہ کی حقیقت کو واضح کرنا بدریہ اخبار ضرور سمجھا کیونکہ الحمدللہ امریکہ کینیڈا میں شرعی کالم لکھتا ہوں جسے بہت بڑی تعداد اعتماد و محبت کرتی ہے اب رہا آپ کے خط مبارک کا معاملہ تو ہم نے پورا مطن شائع کرنے کا کہا لیکن فتوہ بہت طویل تھا اخبار کے چار بڑے صفوں میں آیا اور آخر میں جگہ تنگ ہو گئی تو اخبار والوں نے مخصوص ضروری عبارات و اقتباس کا مشورہ دیا تو اجلت میں نکارہ نے چند اقتباسات جس سے معاملہ کی تائید کے ساتھ دوسری لوکل شرعی گنجائش کا بھی تذکرہ آ جائے وہ بتلا دیں بس اب کیا تھا ان حضرات کو موقع ہاتھ آ گیا کہ بددیانتی کی ہے کہ مکمل مطن شائع نہیں کیا حالانکہ مکمل مطن تمام علماء کرام کے ہاتھ میں پہلے سے تھا پس بہانہ چاہیے تھا وہ مل گیا جس سے آن جناب کو بھی فون کر کے اہدادی باہر کیف آخر نے وضاحت کر دی کہ خط کا صرف ایک اقتباس کیوں شائع کیا پورا خط شائع کیوں نہیں کیا پھر عجیب بات ہے کہ خط تمام شائع کیا جائے یا نا تمام نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ جس طریقے پر عمل کرنے سے مسلمانوں کا افتراک ختم ہو سکے اس کو اختیار کر لینا چاہیے اب ظاہر ہے امریکہ سے باہر دور دراز ممالک میں آباد مفتیان کرام یہاں کی صورتحال سے نواقف ہیں اور نہ ہی ان پر شرعن لازم ہے کہ واقفیت حاصل کریں اس لیے وہ کسی قسم کی حتمی رائے ہرگز نہیں دے سکتے یہی تو خود شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی بدہ ذلہ ہو اس خط میں لکھتے ہیں اقتباس ملاحظہ ہو مجھے چونکہ اب یہ اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے یہاں صورتحال کیا ہے اس لیے کوئی حتمی رائے دینا تو مشکل ہے الگ چنانچہ یہ شرعی ذمہ داری خود یہاں کے لوکل آباد مفتیان کرام کی ہے اور یہاں کی صورتحال میں انہی کا قول و فتوہ شرعی حجت ہے اور وہی یہ فیصلہ کرنے کے حق دار ہیں کہ کون سی صورت اختیار کرنے میں یہاں کے مسلمانوں کا اختلاف و افتراق ختم ہوتا ہے اور کون سی میں نہیں اس لیے آکر نے تمام احوال کا بغور جائزہ لے کر گلوبل مون سائٹنگ کا فتوہ سادر کیا اور اسی صورت کو رمضان اور عید کے عبادت و مسررت میں اتحاد امت کا قابل عمل شرعی حل قرار دیا جس پر الحمدللہ یہاں نورت امریکہ میں تیزی سے عمل ہو رہا ہے اور دائرہ اتحاد ستانوے فیصد تک وسیع ہو گیا ہے اور تین فیصد یا تو منفی پروپیگنڈے کی وجہ سے کنفیوز ہیں یا آئندہ عمل کرنے کے لیے پرتول رہے ہیں حق تعالی شانہ ہو محض اپنی رضا کے لیے وحدت امت کی صحیح کو شرف قبول بخشے آمین دارالعلوم نیو جورک کے مولانا سحیل تیلی کے خط گزشتہ سطور پر احکر نے عرض کیا تھا کہ یہاں امریکہ میں ہر نامور مذہبی تنظیم اور مدارس کے علماء اکرام اور نمائندگان کو اپنا مؤقف پہنچایا اور دعوت فکر دی البتہ جن کو کوئی اشکال تھا تو وہ رفع کرنے کی کوشش کی چنانچہ دارالعلوم نیو جورک کے مولانا سحیل تیلی حفظہ اللہو کو جو چند شبہات تھے وہ دور کیے ان کے خط کا جواب ملاحظہ فرمائیں مکرمی جناب مولانا سحیل احمد صاحب زید لطفہ استاذ دارالعلوم نیو جورک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مداج گرامی آن جناب کا گرامی نامہ بدریہ ای میل بواستہ یسر سلیم ملا دیکھ کر مسررت ہوئی کہ آپ نے ناکارہ سے تحریری رابطہ قائم کیا ورنہ میں یہ فتوہ عرصے سے علماء کرام میں اس وقت سے تقسیم کر رہا ہوں جب سے شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مددلہو نے اس شرعی صورت کو درست قرار دیا چنانچہ سب سے پہلے اوور نائٹ میل کے ذریعے شریعہ بورڈ کے مرکز شکاگو میں حضرت مولانا مفتی نوال الرحمان صاحب مددلہو کو کورنگ لیٹر کے ساتھ بھیجا اور درخواست کی کہ آپ کی ادنا توجہ امت کو متحد کر سکتی ہے اور میرا یہ خیال تھا کہ وہ تمام برانچز میں خود ہی مرکز کی جانب سے روانہ کریں گے اور آپ حضرات بھی چونکہ شریعہ بورڈ کے تابعے ہیں تو خیال تھا کہ مرکز سے آپ کو بھی اس فتوہ کی اطلاع ہو جائے گی مگر جب حنوز اندازہ ہوا کہ مرکز سے آپ حضرات کو اطلاع اس فتوہ کی نہیں کی گئی تو اب براہ راست آپ حضرات کو یہ مقالہ پیش کیا گیا للہ کوئی فتنہ مقصود نہیں ہے بلکہ علماء کو سر بلند رکھنا مطلوب ہے ورنہ عوام تو روز بروز حسابی فارمولے میں سہولت سمجھ کر اس طرف دوڑ رہی ہے یہ بات میں نے مولانا مفتی نوال الرحمان صاحب کو بھی لکھی میں اس خط کی کافی بھی آپ کے اعتماد کے لیے روانہ کرتا ہوں باقی آپ کی شبہات بجاہ ہیں لیکن ان کا اضالہ درج زیل ہے بین القوسین نکارہ کی عبارت ہے اور اس کو قوسین کے ساتھ اخون نام لکھ کر ظاہر کر دیا گیا اس میں کوئی غلط بیانی نہیں ہے اور نہ ایسا عنوان ہے کہ لوگ سمجھیں کہ شیخ الاسلام کی عبارت ہے جن علماء اکرام نے تحریری رابطہ کیا اور بالمشافہ اجلاس میں شریک ہوئے تمام کو شیخ الاسلام کے خط کی کافی مہیا کر دی گئی تھی آپ کے مرکز شریعہ بورٹ شکاگو کی جانب سے جب کوئی جواب نہ آیا تو وہ کافی نہیں بھیجی گئی اور البتہ اس کا حوالہ خط میں دیا گیا تھا جو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں نکارہ نے سمجھا کہ مرکز نے اسی میں مسئلہت سمجھی ہوگی کہ آپ حضرات کو اطلاع اس خط کی نہ دی جائے تو نکارہ نے بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا مگر جب آپ حضرات کو اعتراض ہوا تو مطلع کیا گیا یہ مرکز کی دیمہ داری تھی کہ برانچز یا متبعین کو مطلع کیا جاتا خیر جب نکارہ نے ارث کیا کہ ہر ایک کو بہت پہلے فتوہ کی کافیاں دے دی گئی تھی اسی لیے تو تمام اسٹیز سے تصدیقی دستخط موصول ہوتے رہے جو اخبار میں بھی موجود ہیں ناممکن تھا بلکہ لوگ حسابی فارمولے میں جا رہے تھے جس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے جی ہاں برطانیہ کی کثیر تعداد علماء مکہ کی رؤیت پر عمل کر رہی ہے تاکہ بروقت اطلاع ہو کر امت میں انتشار نہ رہے رؤیت حلال ہر ماہ کی سنت ہے وہ بلا شبہ جاری رہے گی اس کا اس مسئلے سے کوئی نقصان نہیں کیونکہ رؤیت پر رمضان و عید کا فیصلہ الگ موضوع ہے اور چاند دیکھنا الگ سنت ہے نفس چاند دیکھنے میں فیصلے کا کوئی اثر نہیں اس حدیث کا جواب مقالے میں کفایت المفتا اور فتاوہ محمودیہ کے حوالے سے بوجود ہے جمہور فقہاں کی جانب سے یہ حدیث گلوبل مون سائٹنگ اتحاد مطالعہ کے ہرگز منافی نہیں بلکہ خود ابن عباس کی چھے حدیث اتحاد مطالعہ پر ہے وہاں بھی علماء کرام اتحاد امت کی وجہ سے لوکل پر قائم ہیں کیونکہ وہاں اس پر اتحاد تھا ورنہ ان کے فتاوہ گلوبل پر مبنی ہیں یا گلوبل کی وہاں اجازت دے رہے ہیں جہاں اتحاد امت گلوبل کی وجہ سے ہو رہا ہے اسی لئے مفتی صحیح صاحب پالن پوری دامت برکاتو ہم نے شرع ترمزی میں لکھا ہے کہ ہندو پاک اور امریکہ یورپ کے چاند کی روئیت کے احوال مختلف ہیں کہنے کا مطلب ہے کہ ہندو پاک میں اتنی بڑی عرب دنیا نہیں ہے جبکہ مغربی ممالک اس عرب دنیا سے بھرے ہوئے ہیں جس سے امت منتشر ہونے لگتی ہے اس لئے جمہور فقاہ کا مسئلک گلوبل مون سائٹنگ ہی شرعی حل رہ جاتا ہے آن جناب کی عزت افضائی کا شکریہ نوٹ اخبار میں شائع کرنے میں مسئلہ یہ تھی کہ نکارہ دو سال سے گلوبل پر عملا قائم تھا مذکورہ فی الفتوہ احوال و تحقیق کے نتیجے میں تو عوام لاعلمی کی وجہ سے مجھ پر تحمت لگاتی تھی کہ شاید یہ غیر شرعی راستہ ہے جس کو مفتی صاحب نے اختیار کر رکھا ہے اس کی وداہت و صفائی نکارہ کا حق تھا اس لئے مدلل کر کے اپنا مؤقف ظاہر کر دیا تاکہ عوام کسی عالم کے بارے میں لبکشائی کر کے گناہگار نہ ہو باقی اداوت و تعصب کا کوئی علاج نہیں عجرکم علالہ والسلام دستخط مفتی منیر احمد اخون رمضان اور عیدین میں امت کا اتحاد لازم ہے سوال جناب مفتی منیر احمد اخون صاحب دامت برکاتہم رئیس دارالافتا ختم نبوت بورڈ نیو جارک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم کیا فرماتے ہیں علمائی دین و مفتیان شرعی متین بیچ اس مسئلے کے کہ ہمارے ہاں امریکہ میں رمضان اور عید کا ایک بڑا مسئلہ درپیش ہوتا ہے جس کی بنا پر عوام کافی الجن کا شکار ہو جاتے ہیں ایک گروہ وہ ہے کہ مختلف علاقوں میں کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں جو لوکل چاند دیکھ کر رمضان یا عید کا اعلان کرتے ہیں خواہ رات گئے کتنی ہی دیر کیوں نہ ہو جائے دوسرا گروہ وہ ہے جو اپنے حساب کتاب کے ذریعے سے معلومات حاصل کرتے ہیں اور پہلے ہی سے لوگوں کو مطلع کر دیتے ہیں کہ کس تاریخ کو رمضان شروع ہوگا اور کس تاریخ کو عید ہوگی تیسرا گروہ وہ ہے جو سعودی عرب والوں کی روئیت پر بھروسہ کر کے ان کے اعلان پر عید کرتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں اب کیفیت یہ بن چکی ہے کہ ہر علاقہ ہر محلہ بلکہ ہر ہر گلی میں بھی ایسے مواقعوں پر لوگوں کا ایک عجیب و غریب منظر سامنے آتا ہے اور افرہ تفریقہ عالم ہوتا ہے حتیٰ کہ ایک ہی گھر میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں عید منا رہا ہے اور بیوی کا روزہ ہوتا ہے اسی طرح بھائی کا روزہ ہوتا ہے بہن عید بنا رہی ہوتی ہے کافی اختلاف پیدا ہو چکا ہے خوشی کے موقع پر ایک ناخوشی کا منظر ہوتا ہے بالٹی مور میں خصوصاً اور پورے امریکہ اور کینیڈا میں عموماً مسلمانوں کی اکثریت سعودی عرب کی روئیت کی بنیاد پر رمضان اور عید کا اعلان کر رہی ہے جبکہ مسلمانوں کی اقلیت لوکل مون سائٹنگ کے مطابق رمضان اور عید کرتی ہے اب پوچھنا یہ ہے کہ کیا مسلمان امت کو اس انتشار سے بچانے اور سب کی خوشی کو ایک کرنے کے لیے سعودی عرب کی روئیت کی بنیاد پر رمضان اور عید کر سکتے ہیں یا نہیں یہ فتوہ حاضر خدمت ہیں ان میں اہم فتوہ دارالعلوم کراچی پاکستان کا ہے آن جناب سے درخواست ہے کہ اس سلسلے میں تفصیلی جواب لکھیں نیز جو سعودی عرب کی روئیت پر اعتراض کرتے ہیں ان کا بھی جواب دیں میری تمنہ ہے کہ آپ کے فتوہ کے ذریعے رمضان اور عید میں اتحاد کا تحفہ امت کو نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین فقط احفاظ احمد بالٹی مور امریکہ مارچ تئیس دوہزار گیارہ الجواب ومنہ الصدق والصواب قرآن و احادیث اور قواعد شریعہ فقیحہ کی روح سے رمضان کی عبادت اور عیدین کی مسررت کے موقع پر امت اسلامیہ کا اتحاد و اتفاق شرعن مطلوب ہے اور فی زمانہ انتہائی لازم ہے جبکہ باہمی اختلاف و انتشار قطعا ممنوع اور انتہائی مدر ہے چنانچہ اس کے لیے اتحاد مطالعہ یعنی گلوبل مون سائٹنگ بہترین قابل عمل شرع حل ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ ہے اور اسی پر خلفاء راشدین اور صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہم اجمائن کا عمل تھا کہ اگر کسی دوسرے قریب یا بڑید علاقے اور ملک سے چاند کی شہادت یا خبر شرع آ جاتی تو اس کو قبول فرما لیتے تھے یہی وجہ ہے کہ جمہور فقہہ اسلام امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ اسی کے قائل ہیں نید اکثر متاخدین حنفیہ رحمت اللہ علیہ اور بعد کے شوافے اللہ مدارمی رحمت اللہ علیہ اللہ مطیبی رحمت اللہ علیہ اور اللہ مہ ابن تیمیہ وغیرہ کبار فقہہ و محدثین کا مسلک بھی یہی ہے بلکہ حنفیہ کی ظاہر روایت اور مفتی باقول اتحاد متعلیہ یعنی گروبل مون سائٹنگ ہی ہے یہاں تک کہ تمام دینی مقاطب فکر یعنی دیوبندی بریلوی اور اہل حدیث کے اکابرین کے فتاوہ اس پر دال ہیں لہذا مجودہ سائنسی دور میں اس اتفاقی مسلک کو عمل میں نہ لانا اور اس سے بے اتنائی برتنا انتہائی تشویشناک اور نقابل فہم ہے اس لیے کہ آج کل کے تیز رفتار ذرائع مواصلات میں جہاں پل پل کی خبریں ادھر سے ادھر با آسانی گردش کرتی ہیں وہاں کسی دوسرے نزدیک یا دور دراز کے ملک سے چاند کی شہادت یا خبر شرعی ملنا بالکل آسان ہے چنانچہ اس پر عمل کر کے پوری امت ایک دن میں رمضان کا آغاز اور ایک ہی دن میں عیدین کی خوشیاں منا سکتی ہے اور یہ مسلک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک اور منشاہ کے این مطابق ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ ستہ کی تقریباً 29 صحیح احادیث میں پوری امت کو عمومی خطاب کرتے ہوئے مطلق روئیت کا حکم دیا ہے اور ممالک کے قریب یا بعید ہونے کی کوئی صراحت پیان نہیں کی ہے اور نہ ہی روئیت کے حکم کو کسی خاص فرد یا جماعت اور علاقے کے ساتھ وابستہ کیا ہے بلکہ پوری امت کو خطاب کرتے ہوئے گلوبل مون سائٹنگ کا حکم فرمایا ہے جبکہ کسی ایک حدیث سے بھی اختلاف مطالعہ معتبر ہونے یعنی لوکل مون سائٹنگ کا ثبوت نہیں ملتا نہ اشارت النس سے نہ اختضاء النس سے اور نہ ہی دلالت النس سے یعنی آسان الفاظ میں یوں کہیں کہ لوکل مون سائٹنگ یعنی باوجود کسی دوسرے ملک میں چاند کی روئیت ہو جانے کے ہر ملک کے مسلمان اپنے اپنے ملک کی روئیت کا اعتبار کریں اس کا کسی ایک حدیث میں بھی سریح حکم نہیں دیا گیا یہاں تک کہ لوکل مون سائٹنگ کے قائل حضرات کی دلیل حدیث قریب میں بھی لکل اہل بلد روئیتہم کے الفاظ کے ہر ملک کی اپنی اپنی روئیت کا اعتبار ہے نہ خد آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں نہ خلفاء راشدین اور اشرہ مبشرہ صحابہ ردوان اللہ علیہم اجمائین سے مروی ہیں بلکہ خود ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نہ یہ الفاظ اپنی اجتہاد میں بیان کیے اور نہ ہی کوئی ایسے سریح الفاظ ذکر کیے جو اختلاف مطالعہ یعنی لوکل مون سائٹنگ پر دلالت کرتے ہوں جبکہ خود ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سیاہ ستہ میں مروی چھے حدیثیں اتحاد مطالعہ یعنی گلوبل مون سائٹنگ پر دلالت کرتی ہیں لہذا حدیث قریب کو دلیل بنانا سخت مخدوش ہے اور قطعا درست نہیں بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ خود قریب جو علوم شریعت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے خاص شگرد ہیں کوئی عام آدمی نہیں ہیں ان کا تعجب سے یہ سوال کرنا کہ کیا آپ کے لئے مدینہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ملک شام میں چاند دیکھنا اور روضہ رکھنا کافی نہیں ہے اس بات پر شاہد عدل اور صحیح کرینا ہے کہ اس وقت صحابہ و تابعین کے ماحول میں ایک ملک کی رؤیت کا دوسرے ملک میں حجت سمجھی جانے کا عام معمول تھا جس کی تائید بہکی اور ابو یعلا موسلی کی روایت سے بھی ہوتی ہے ورنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے لئے قریب کے جواب میں لکل اہل بلد رؤیت ہم سے زیادہ جامع الفاظ اور کیا ہو سکتے تھے لیکن چونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اختلاف مطالعہ کے اعتبار یا عدم اعتبار پر گفتگو نہیں کر رہے اس لئے انہوں نے یہ سریع الفاظ بیان نہیں کیے بلکہ وہ قریب کے جواب میں ملک شام کی رؤیت پر عمل نہ کر سکنے کا ایک الگ عذر بیان کر رہے ہیں جس کا خلاصہ مفتی آدم ہند مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی عبارت میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے الفاظ فلا نزال نسوم اتحاد مطالعہ یعنی گلوبل مون سائٹنگ کے ہرگز خلاف نہیں اور حدیث سے ہنفیہ اور جمہور فقہہ نے اختلاف مطالعہ مطلقا غیر معتبر کا مسئلہ اخذ کیا ہے کہ کسی بھی مسلمان کے دیکھنے پر روزہ رکھو اور عید مناؤ خواہ کہیں بھی ہو مشرق میں ہو یا مغرب میں جبکہ دیکھنے کی شہادت یا خبر شرعی طریق سے دوسروں تک پہنچ جائے تو تمام مکلفین پر عمل فرض ہوگا مزید یہ کہ اگر ابن عباس کا لیکل اہل بالد روئیتہم کا مسئلہ بتانا مقصود تھا تو ابن عباس نے قریب سے سوال کیوں کیا کہ قالا انت رائیتہو ابن عباس نے پوچھا کیا تم نے خود بھی چاند دیکھا کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اگر دوسرے علاقے کی روئیت تسلیم نہ کرنے کے معقف پر ہیں تو قریب رحمت اللہ علیہ کی روئیت اور عدم روئیت سے ان کو آخر کیا مفاد اور نفع تھا سوائے اس کے کہ قریب رحمت اللہ علیہ کی روئیت آغاز رمضان کے بارے میں تھی مگر چونکہ یہ گفتگو آخر رمضان میں ہو رہی ہے اس لیے عید کا معاملہ بھی متعلق ہو گیا تھا اور عید کے لیے دو گواہ شرعن مطلوب ہیں یہاں قریب اکیلا ہے اس لیے اس کی روئیت معتبر نہیں ہو سکتی تھی ورنہ قریب رحمت اللہ علیہ سے روئیت کا سوال بے معنی ہو جائے گا چنانچہ گویا ابن عباس رضی اللہ عنہ یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ عید میں نساب شہادت دو ہیں اور تو ایک ہے اس لیے میں تیری گواہی نہیں لے سکتا جیسا کہ بحر الرائق میں ہے اس لیے خاص طور پر کسی ہنفی مفتی یا عالم کا خود اپنے فقہہ ہنفیہ کی ظاہر روایت اور مفتا بھی قول کے مقابلے میں اس حدیث قریب کو پیش کر کے سینہ سپر ہونا نقابل فہم بھی ہے اور جمہور امت اور اکابرین علماء دیوبند اور بریلوی کے فتاوہ سے اعراض بھی حاشن وکلن کسی ہنفی عالم کو اس کا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے اس لیے جمہور فقہہ اسلام اس بات پر متفق ہے کہ ایک ملک کی روئیت دوسرے ممالک میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے حجت ہے اور اس کے مطابق روزہ رکھنا اور عید منانا اور قربانیہ کرنا واجب ہے بشرت یہ کہ روئیت حلال کا ثبوت دوسرے ممالک تک شرعی شہادت و خبر کے مطابق ہو جائے اور چونکہ جمہور فقہہ اور ہنفیہ کے مفتا بھی قول کے مطابق شرعن اختلاف مطالعہ کا مطلق اعتبار نہیں نہ بلاد قریبیہ میں اور نہ بلاد بعیدیہ میں بلافاظ دیگر گلوبل سائٹنگ محتبر ہے اور تمام اکابر علماء دیوبند کا یہی مسلک ہے بلکہ محدث الاسر حضرت مولانا محمد یوسف بنوری اور مفتی آزم پاکستان مفتی محمد شفی دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی آخری رائے میں اختلاف مطالعہ مطلقا غیر محتبر یعنی گلوبل مون سائٹنگ کے راجہ مسلک کی طرف رجوع فرما لیا تھا چنانچہ فقیح الاسر مولانا مفتی رشید لدھیانوی رحمت اللہ علیہ احسن الفتاوہ میں لکھتے ہیں اختباس اختلاف مطالعہ سے متعلق مندرجہ بالا دونوں حضرات کی آخری رائے مندرجہ بالا تحریر کے بعد تیرہ شوال تیرہ سے چھاسی میں حضرت مولانا زفر احمد عثمانی حضرت مفتی محمد شفی صاحب حضرت مولانا محمد یوسف بنوری اور بندہ کے اتفاق رائے سے اختلاف مطالعہ کو غیر معتبر قرار دے کر پورے ملک میں تنفیذ حکم کے لیے تجاویز حکومت کو بھیجی گئی تھی جو پہلے مہنامہ البلاغ میں اور پھر حضرت محمد شفی صاحب کی کتاب جواہر الفقہ میں شامل بھی ہو چکی ہیں دیل میں یہ تجاویز اور ان سے متعلق پورا مضمون درج کیا جاتا ہے الاخ چنانچہ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح خود سعودیہ کی رؤیت بھی شرعن موتبر ہے بلکہ مرکزیت اور اتحاد کے لیے سعودی رؤیت ہی عملا متعین ہے کیونکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مرکز اسلام مکہ مکرمہ کی رؤیت حلال کمیٹی ام القرآن کا فیصلہ کسی دوسرے ملک کی بنسبت مسلمانوں کے لیے زیادہ قابل قبول اور لائک احترام ہے اس لیے کہ اس مقام مقدس کو من جملہ دیگر وجوہ ترجیح کے ہدلی العالمین تمام جہانوں کا مرکز ہدایت ہونے کا شرف بھی حاصل ہے نیز تمام مقاطب فکر دیوبندی بریلوی اہل حدیث وغیرہ کے اکابر علماء کرام کے فتاوہ بھی اس پر متفق ہیں چنانچہ جب مرکز اسلام مکہ مکرمہ سے ام القرآن کی مرکزی رؤیت حلال کمیٹی عید و رمضان کے چاند کا باقاعدہ اعلان کر دے تو امریکہ و کینیڈا اور برطانیہ اور یورپ ایشیا اور افریقہ اور مشرقی وسطہ کے تمام ملک پاکستان انڈیا بنگلہ دیش جاپان انڈونیشیا آسٹریلیا سویڈن وغیرہ دور ممالک کے مسلمانوں پر اس کے مطابق روزہ رکھنا عید منانا اور قربانیاں کرنا واجب ہے ورنہ شہود شہر رمضان ہو جانے کی وجہ سے روزہ کی قضاء لازم آئے گی اور عید کے دن روزہ رکھنے کی صورت میں سخت گناہگار ہوں گے کیونکہ بنس حدیث اس دن ابلیس کا روزہ ہوتا ہے اور امت کو انتشار ڈالنے کا وبال الگ رہا چنانچہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مکہ یا مدینہ سے شرعی ثبوت کے ساتھ خبر آ جائے کہ وہاں یہاں سے پہلے چاند ہوا ہے تو ہندوستان والوں پر اس خبر کی وجہ سے ایک روزہ رکھنا فرض ہوگا نیز بانی تبلیغی جماعت حضرت مولانا علیاس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کے استاذ اور پیرو مرشد مرجع علماء دیوبند امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ اپنی مایناز کتاب کوکبت دری شرح ترمزی میں رقم تراز ہیں کہ اگر کلکتہ ہندوستان میں چاند جمعہ کی رات میں نظر آیا اور مکہ میں خمیس جمعہ رات کی رات کو اور کلکتہ والوں کو اور کلکتہ والوں کو پتا نہ چل سکا کہ مکہ میں رمضان خمیس جمعہ رات سے شروع ہو چکا ہے تو جب ان کو اس بات کا پتا چلے گا تو ان کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ عید مکہ والوں کے ساتھ منائیں اور پہلا روزہ قضا کریں الاخ فاضل بریلی آلہ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ ایک فتوہ میں رشاد فرماتے ہیں عمرو کا قول کہ ہند سے دور دراز ملک مکہ معظمہ میں 29 کا چاند ہو گیا تو بھرائچ والوں کو ان کے ساتھ روزہ نہ رکھنے کی بنا پر ایک روزہ کی قضا کرنا لازمی ہے صحیح ہے ہمارے آئمہ اکرام کا مذہب صحیح معتمد یہی ہے کیونکہ سعودی عرب میں علماء مکہ و مدینہ جس بنیاد پر رویت حلال کا اعلان کرتے ہیں وہ خالص سنت طریقہ ہے جس میں چاند کی نفی و اثبات میں قوائد فلکیہ کو کوئی دخل نہیں اور اسی پر تمام فقہائے عربہ فقہ ہنفی فقہ مالکی فقہ شافعی اور فقہ ہنبلی متفق ہیں سوائے شوافے میں تھے علامہ سبکی رحمت اللہ علیہ کے کوئی مخالف نہیں جنہوں نے شریعت و سنت کے مقابلے میں چاند کی نفی میں قوائد فلکیہ کا اعتبار کیا ہے حالانکہ شریع ذرائع صرف تین ہیں ایک رویت آمہ دو شریع شہادت یا خبر تین اکمال ثلاثین یہی وجہ ہے کہ خود شوافے میں سے علامہ ابن حجر اسقالانی رحمت اللہ علیہ اور علامہ خیر الدین رملی رحمت اللہ علیہ نے علامہ سبکی کے کول کو مردود نقابل اعتبار اور باطل قرار دیا ہے نیز استاد المحدثین حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ اور مفتی آدم پاکستان مفتی ولی حسن ٹونکی رحمت اللہ علیہ نے سبکی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق کو غلط قرار دیا اور اس کو شریع درائع کے مقابلے میں ایک نئے سبب کا اختراہ کہا چنانچہ عبارات فقہ پر غور کرنے سے یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ روئیت حلال کے مسئلہ میں فلکی حساب کیلکولیشن کا بالکل اعتبار نہیں یعنی نہ اس کی بنیاد پر روئیت ثابت ہو سکتی ہے اور نہ اس کی وجہ سے چاند کی نفی ہو سکتی ہے فلکی حساب کیلکولیشن روئیت کے باب میں کوئی شریع ذریعہ نہیں کیونکہ شریع ذرائع صرف تین ہیں علیف روئیت آمہ بے شریع شہادت یا خبر جیم اکمال ثلاثین لہذا فلکی حساب کیلکولیشن سے جس طرح روئیت کا ثبوت نہیں مانا جائے گا اس طرح اس کی بنیاد پر روئیت کی نفی بھی نہیں ہوگی مذاہب عربہ کی چند عبارات بطور نمونہ ملاحظہ ہوں مذکورہ بالا عبارات نفی سے متعلق ہیں جن کا حاصل یہ ہوا کہ چاروں مذاہب کے فقہہ اکرام اس بات پر متفق ہیں کہ فلکی حساب کیلکولیشن کا روئیت حلال کے مسئلہ میں قطعا کوئی اعتبار نہیں ناچاند کے ثبوت میں اور ناچاند کی نفی میں بلکہ فلکی حساب کو شریعت و سنت کے خلاف ایک نئے سبب کا اختراع کہا ہے چنانچہ فلکی حساب کیلکولیشن کی وجہ سے مطلع پر چاند کے عدم امکان یا مطلع کے صاف ہونے کی ثورت میں اس اختراعی سبب کو شریعت و سنت کے سیدھے سادھے اصول شہادت کے مقابلے میں اہمیت دے کر جمع غفیر کی شرط لگانا ناقابل فہم بھی ہے اور ناقابل عمل بھی جبکہ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے فتادہ شامی میں اور علامہ ابن نجیم رحمت اللہ علیہ نے بحر الرائق میں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی دوسری روایت جو حسن ابن زیاد سے مروی ہے کو راجہ اور مفتہ بھی ہی قرار دیا ہے کہ مطلع صاف ہونے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رمضان کے لیے ایک گواہ اور عید کے لیے دو گواہوں کی گواہی قبول کی جائے گی نیز علامہ شامی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں روئت حلال میں سستی اور تکاصل عام ہو گیا ہے اور ظاہر الروایت یعنی جمع غفیر کی بنیاد باقی نہیں رہی اور حسن ابن زیاد کی روایت پر فتوہ دیا جانا متعین ہے اور الحمدللہ سعودی رؤیت میں جمع غفیر کے حوالے سے ہنفیہ کی اس مفتہ بھی روایت پر بھی عمل ہو جاتا ہے اسی لیے مجودہ دور کے مفتی آزم پاکستان مفتی محمد رفی عثمانی شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دارالعلوم دیوبند کے مفتی آزم مفتی نظام الدین آزمی صدر مفتی دارالعلوم دیوبند مفتی حبیب الرحمان مظاہر العلوم سہارن پر کے مفتی محمد یحیع جامعہ بنوریہ کراچی کے مفتی محمد نعیم اور بریلوی مکتبہ فکر کے بانی آلہ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی وغیرہ دیگر علماء کرام نے سعودی رؤیت کو شرعی رؤیت قرار دیا ہے اور اس امکان کو رد کیا ہے کہ وہاں کسی قسم کے کلنڈر کے مطابق اعلان ہوتا ہے چنانچہ مفتی آزم پاکستان مفتی محمد رفی عثمانی دارالعلوم کراچی سے جاری کردہ ایک فتوہ میں لکھتے ہیں بلکہ شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی کی بھی یہی رائے ہے جو اس فتوہ میں مذکور ہے چند اکتباسات ملاحظہ ہوں حساب فلکی رؤیت کے باب میں کوئی شرعی ذریعہ نہیں شرعی ذرائع صرف تین ہیں رؤیت آمہ شرعی شہادت یا خبر اکمال ثلاثین جس کا حاصل یہ ہوا کہ چاروں مذاہب کے فقہہ اس بات پر متفق ہے کہ حساب فلکی رؤیت حلال کے مسئلہ میں ثبوتاً اور نفیاً مدار شرعی اور مستند شرعی نہیں بلکہ حساب اور شہادت میں تعارض واقع ہونے کی صورت میں شہادت اگر شرعی ذابطہ کے مطابق ہے تو اس کا اعتبار ہوگا اور حساب کو نظر انداز کیا جائے گا یعنی حساب فلکی کی وجہ سے شہادت رد نہیں ہوگی اس تفصیل سے سعودی عرب والوں پر حساب فلکی کے قوائد کو نظر انداز کرنے پر مختلف قسم کی خرابیاں لازم آتی ہیں یہ سارے اعتراضات رفع ہو گئے کیونکہ سب کا منشاہ حساب فلکی پر مدار رکھنا ہے نتیجہ بحث یہ ہے کہ سعودی عرب والے اگر شہادت شریع کی بنیاد پر رمضان اور عید کا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ درست ہے اگرچہ نساب شہادت ان کے فقہی مذہب کے مطابق ہو اور حساب فلکی کے خلاف ہو اور جب سعودی عرب کی رؤیت کا فیصلہ مذکورہ بالا شرعی اصول کے مطابق درست ہوا تو اس صورت میں برطانیہ یا امریکہ کے رہنے والے اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں بشرت یہ کہ یہ فیصلہ ان تک طریق شرعی سے پہنچ جائے جو کہ معروف ہے بلکہ شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی کے بیان کے مطابق گیارہ تا تیرہ فروری دوہزار بارہ مکہ مکرمہ میں منعقد ہونے والی رابطہ عالم اسلامی کی عالمی کانفرنس میں عرب و عجم کے علماء کرام کی اکثریت نے اس صورت کو بہترین قرار دیا ہے کہ اگر مشرق میں چاند نظر آ جائے اور اس کا ثبوت مغرب کے کسی ملک میں ہو جائے تو مغرب کے ملک کو اس پر عمل کر لینا چاہیے آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب ہمارے مشرق میں ہے لہٰذا وہاں کی روئیت کا ثبوت امریکہ و کینیڈا مغربی ممالک میں معتبر اور حجت ہوگا ناقل نیز سعودی عرب کے تیز سے زیادہ چوٹی کے جید علماء و مفتیان نے اپنے دستخط شدہ بیان میں سعودی روئیت کو شرعی کہا ہے بلکہ مفتی آزم سعودیہ شیخ عبدالعزیز عبداللہ بن باز اور امام کعبہ شیخ محمد عبداللہ السبیل نے سعودی عرب میں روئیت کو شرعی قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کی سخت الفاظ میں تردید کی ہے کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ سعودیہ کے ثبوت حلال کا اعلان محکمہ موسمیات کی تقویم کلنڈر کے مطابق کرتے ہیں یہ بہتان عظیم اور سراسر جھوٹ پر ببنی ہے ایسوں پر اللہ کی لانت ہے اور یہ ان کذابوں کے کذب میں سے ایک جھوٹ ہے جن کے دلوں میں مملکت سعودیہ کے لیے کینہ بھرا ہوا ہے اور یہ لوگ سعودی حکومت کو خامخوا بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ مملکت میں مہینہ شروع کرنے کے لیے روئیت حلال کے ثبوت پر اعتماد کیا جاتا ہے نہ کہ رسمی تقویم ام القرآن پر کیونکہ یہ تقویم فلکی حساب پر مبنی ہے جو مملکت کی دفتری تاریخوں کی ضرورت کے لیے ہے اور جب یہ روئیت سے خلاف ہو تو روئیت ہی کا اعتبار کیا جاتا ہے نہ کہ ام القرآن کی تاریخ کا انتہا کلامہ جیسا کہ ترجمہ میں ملاحظہ کر سکتے ہیں اسی لیے فقیح الاسر مفتی رشید لدیانوی رحمت اللہ علیہ نے مفتی آزم سعودیہ کے وضاحتی خط اور بیان کے بعد قدیم رائے سے رجوع کر کے سعودی روئیت کو شرعی روئیت مان لیا تھا بلکہ اس کی صحت میں کسی قسم کے شبہ کی بھی اجازت نہیں دی چنانچہ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اختباس ملاحظہ ہو سعودی عرب میں ثبوت حلال کے لیے حسابی طریقہ ہرگز استعمال نہیں ہوتا وہ اس کو حرام قرار دیتے ہیں اور اینی روئیت پر شہادت کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں اس سے متعلق سابق رئیس الجامع شیخ بن باز اور حکومت سعودیہ کی وزارت العادل کی تحریریں میرے پاس موجود ہیں اندل طلب ان کی فوٹوکاپیاں ارسال کی جا سکتی ہیں رہا یہ سوال کہ وہاں اتنی جلدی روئیت کیسے ہو سکتی ہے تو اس کی وجوہ کچھ اور ہیں اس وقت ان کو تحریر میں لانے کی ضرورت نہیں چونکہ وہاں روزہ عید اور حج وغیرہ احکام شرعی قضاء کے تحت ہوتے ہیں اس لیے ان کی صحت میں کوئی شبہ نہیں نیز سعودی روئیت پر اعتراض کرنے والے دراصل سنت کا سادہ طریقہ اور آئمہ عربہ کا اتفاقی مسلک چھوڑ کر ایک درجے میں فلکی حسابات کیلکولیشن کی پیروی کرتے ہیں جس کی سنت و شریعت میں کوئی سند و جواز نہیں بلکہ یہ طریقہ سنت کے مقابلے میں باطل اور ایک نئے سبب کا اختراہ ہے جس سے اختلاف و انتشار کا دروازہ کھلتا ہے جبکہ رمضان کی عبادت اور عیدین کی مسررت میں تمام امت کا اتحاد و اتفاق مطلوب شرعی ہے یہی وجہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سومو الرؤیتا و افطر و الرؤیہ میں عمومی طور پر پوری امت کو خطاب فرمایا ہے اور اس عمومی خطاب سے مطلوب یہی ہے کہ امت اپنی آدات اور عبادات میں جس قدر ممکن ہو سکے متحد و متفق رہے اور یہی اتحاد و اتفاق مقصود ہے کیونکہ حدیث سومو الرؤیہ و افطر الرؤیہ میں نہ رؤیت کا فائل مذکور ہے اور نہ محل رؤیت ہی مذکور ہے بلکہ فائل اور محل دونوں عام ہیں کہ کوئی بھی ہو اور کہیں بھی ہو بس رؤیت کا ثبوت ہو جائے یعنی ایک جگہ کی رؤیت دنیا میں ہر جگہ کے لیے موتبر ہوگی اس لیے کہ اگر رؤیت کا فائل مخاطبین کو قرار دیا جائے تو حدیث کا ترجمہ ہوگا تم سب چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور تم سب چاند دیکھ کر عید بناو اس صورت میں ہر شخص کے حق میں اس کی اپنی رؤیت موتبر ہوگی کسی دوسرے کی رؤیت کافی نہ ہوگی چنانچہ مطلب ہوگا جو چاند دیکھے وہ روزہ رکھے لیکن یہ معنی بالاجمہ باطل ہیں کیونکہ اس صورت میں بہت سے مکلف مسلمان روزہ رکھنے سے بچ جائیں گے بعض کچھ وقت کے لیے اور بعض ہمیشہ کے لیے مثلا جو انتے ہیں یا ضائف البسر ہیں یا وہ خواتین جو کسی بلند مقام سے چاند نہ دیکھ سکیں یا وہ لوگ جو باوجود شہر میں رہنے اور چاند کی رؤیت ہونے کے چاند نہیں دیکھ پائے اس لیے کہ نہ ہر شخص چاند دیکھتا ہے اور نہ ہی ہر شخص کو چاند دکھائی دیتا ہے چنانچہ دوسری صورت یہی ہے کہ رؤیت کا فائل عام ہو کہ بعض کی رؤیت سب کے حق میں موتبر اور کافی ہو جائے اور محل رؤیت بھی عام ہو کہ رؤیت کا ثبوت دنیا میں کہیں بھی ہو خواہ مشرق میں ہو یا مغرب میں تو سب پر روزہ رکھنا اور عید منانا واجب ہوگا چنانچہ مرجع علماء دیوبند حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ القوقب الدری میں اس حدیث کا ترجمہ اور شرع اشاد فرماتے ہیں خلاصہ پس فرمایا کہ اہل مطلع کا چاند کو دیکھنا روزوں کو اس کے دیکھنے کے مطابق تمام زمین والوں کے لیے واجب کر دیتا ہے اور اس میں دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اس کو دیکھ کر روزے رکھو اور اس کو دیکھ کر روزے چھوڑو لہذا الفاظ سومو مطلق ہے جس کے ذریعے ہر اس شخص کو مخاطب کیا گیا ہے جو اس خطاب کے قابل ہے جس پر روزہ فرض ہے خواہ وہ کہیں بھی ہو گویا کے معنی مراد یہ ہے کہ اے سارے ایمان والوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا منشاہ جہاں تک ممکن ہو سکے اتفاق ہے کہ عادت و عبادات میں زمان یا مکان یا دونوں اعتبار سے ہر ممکن طریقے سے امت کا اتفاق مقصود ہے الاخ گویا حضرت گنگوہی اور مفتی کفایت اللہ کے ارشاد کے مطابق اختلاف مطالعہ مطلقا غیر مطبر کی روح سے روعت حلال کی احادیث کا ترجمہ یوں ہوگا اے دنیا بھر کے مسلمانوں تم روزہ رکھو اپنے میں سے بعض مسلمانوں کی آنکھ سے چاند دیکھنے پر خواہ وہ دنیا میں کہیں بھی ہوں اور تم عید مناؤ اپنے میں سے بعض مسلمانوں کے آنکھ سے چاند دیکھنے پر خواہ وہ دنیا میں کہیں بھی ہوں اور تم قربانیاں کرو اپنے میں سے بعض مسلمانوں کے آنکھ سے چاند دیکھنے پر خواہ وہ دنیا میں کہیں بھی ہوں بشرت یہ کہ ان کا چاند دیکھنا شرعی شہادت یا خبر سے ثابت ہو جائے نیز الاستاذ الدکتور وحبت الزہیلی اپنی مارکت الارا تعلیف الفقہ الاسلامی وادلہ میں جمہور فقہائی اسلام کے متفق علی مذہب اور حنفیہ کے مفتابی قول اور ظاہر الروایت کو امت کی عبادت میں وعدت و اتحاد کی بنا پر راجع قرار دیتے ہیں اور رمضان و عید کی عبادت و مسررت میں اختلاف و انتشار خصوصاً آج کے دور میں نقابل قبول ٹھہراتے ہیں چنانچہ لکھتے ہیں اقتباس ملاحظہ ہو باہر کیف مذکورہ تمام تر دلائل و تفصیلات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ رمضان کی عبادت اور عیدین کی مسررت میں پوری امت اسلامیہ کا متحد و متفق ہونا لازم ہے اور اسی کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے اور یہی عبادت کے ارشاد کا منشاہ ہے جیسا کہ امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے زمان و مکان دونوں اعتبار سے جس قدر ہو سکے پوری امت کے عید و رمضان میں اتحاد و اتفاق کو حدیث کی بنیاد قرار دیا ہے اور استاذ وحبت الزہیلی رحمت اللہ علیہ نے تو آج کے دور میں امت کی عید و رمضان میں اختلاف و انتشار کو یکسر ناقابل قبول قرار دیا ہے چنانچہ وہ حضرات جو لوکل مون سائٹنگ پر جمعود کیے ہوئے سعودی رؤیت حجت نہیں کے قائل ہیں ان کے لئے فقیح الاسر حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدیانوی رحمت اللہ علیہ کی یہ تحریر مشعل راہ ہے جو ایک فتوہ میں انہوں نے جاری فرمائی کہ اختباس بندہ نے مسئلہ اختلاف مطالعہ پر انفرادن و اجمان بار بار غور کیا ہر مرتبہ یہی نتیجہ نکلا کہ اندل احناف بلاد بائیدیہ میں بھی اختلاف مطالعہ غیر معتبر ہے اور یہی کول مفتا بھی وقت عبادتوں اور مسررتوں میں امت کی سب سے بڑی ضرورت اور انتہائی ترجیح باہمی الفت و محبت اور صفوں میں اتحاد و اتفاق ہے اور وہ تبی ممکن ہے جب گلوبل مون سائٹنگ کا اتفاقی مسلق اختیار کیا جائے جس کی ہر ایک کے لیے قابل قبول شاندار عملی شکل مرکز اسلام مکہ مکرمہ کی رویت حلال کمیٹی ام القرآن کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہے چنانچہ لوکل مون سائٹنگ کے قائل حضرات کو اتحاد امت کی خاطر وسط قلبی سے کام لینا چاہیے اور مرکز اسلام مکہ مکرمہ کے مطابق ایک ہی دن میں رمضان کا آغاز اور ایک ہی دن میں عید کی خوشیاں منانی چاہیے لیکن اگر باوجود تمام دلائل مذکورہ کے ان حضرات کے اب بھی کچھ علمی تحفظات ہوں تو بھی بغرز اتحاد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے قابل عمل شرعی جزیہ موجود ہے اور وہ کو خاص رؤیت حلال کے باب میں اپنے اوپر ولایت دے کر اپنے ملک میں حجت مان لیں تو بھی کوئی شرعی قباحت اور محضور لازم نہیں آتا بلکہ یہ این شریف حیصلہ ہوگا جیسا کہ فقیح الاسر حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمت اللہ نے ایک ایک خاندان کے افراد یا ایک سوسائٹی کے ممبر ہیں تمام یا بعض دینی امور میں کم از کم ان کا ایک امیر یا قاضی ہونا کیسا ہے کہ جس کی اتباع میں دنیا کے کسی بھی مقام پر چاند نظر آنے کی صورت میں ساری اسلامی دنیا میں ایک ہی روز تائیخ کا آغاز کیا جائے کوئٹہ میں چاند نظر آنے کی صورت میں اگر لاہور میں عید ہو سکتی ہے تو مکہ معظمہ میں چاند نظر آنے کی صورت میں انڈونیشیا میں جائز ہوگی کہ نہیں جبکہ مسلمانوں میں جغرافیائی یا سیاسی حدود اہم نہیں بلکہ جنوبی افریقہ اور انڈونیشیا کے دو مسلمان باہم اپنے آپ کو بہت قریب پاتے ہیں جبکہ ایک ہی شہر کے ایک ہی محلے کے دو مختلف مذہب افراد کے دل باہم کوسوں دور ہوتے ہیں ہمارا آئندہ اجلاس یکم فروری کو ہونا قرار پایا ہے لہذا مہربانی فرما کر ان فیصلہ ان سب حکومتوں کے لیے واجب العمل ہوگا بشرت یہ کہ ارکان میں ماہرین فقہ کی اکثریت ہو اور ان کی رائے کو قانونی غلبہ حاصل ہو فقط واللہ تعالی عالم ظاہر ہے یہ کمیٹی رویت حلال کمیٹی ام القرآ مکہ مکرمہ بھی تو ہو سکتی ہے جس میں ممالک میں قائم مسلمانوں کی رویت حلال کمیٹیاں مرکز اسلام مکہ مکرمہ کی رویت حلال کمیٹی کو اپنے اوپر اختیار و ولایت محض امت محمدی صلی اللہ کے اتحاد و اتفاق کی خاطر دے دیں تو مرکز اسلام کا فیصلہ این شریعت کے مطابق پوری امت شرعن اختلاف مطالعہ مطلقا غیر معتبر ہونے یعنی گلوبل مون سائٹنگ پر صحیح احادیث و اقوال گلوبل مون سائٹنگ پر نبی اکرم کی ایک دو نہیں بلکہ سیاستہ کی تقریبا انتیس احادیث شاہد عدل ہیں کہ نبی اکرم کی نظر میں اختلاف مطالعہ کا ہرگز کوئی اعتبار نہیں بلکہ ان احادیث میں پوری امت کو خطاب کر گلوبل مون سائٹنگ کا حکم فرمایا گیا چند حدیثیں ملاحظہ ہوں ترجمہ حضرت ابو حرر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرما چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ رکھنا چھوڑ دو عید مناؤ اور اگر کسی وجہ بادل دھوما وغیرہ سے چاند دکھائی نہ دے تو شابان کی تیس کی مقدار پوری کر لو ترجمہ حضرت ابو حرر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھ لو اور جب چاند دیکھ لو تو روزہ رکھنا چھوڑ دو عید مناؤ اگر کسی وجہ بادل دھوما وغیرہ سے چاند دکھائی نہ دے تو تیس روزے پورے کر لو حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے اشار فرمایا کہ تم ترجمہ حضرت عبداللہ بن عبی قیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ شابان کے ایام اور تاریخ کو بنسبت دوسرے ایام اور تاریخ وں کے خوب اچھی طرح یاد رکھتے تھے اس کے باوجود آپ صلی اللہ رمضان کا چاند دیکھ روزہ رکھتے تھے اور اگر کسی وجہ بادل دھوان وغیرہ سے چاند نہ دیکھ پاتے تو تیس دن پورے کر کے روزہ رکھتے ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے رشاد فرمایا کہ مہینہ انتیس دن کا پورا کر لو اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بائینی ہی یہی مضمون حدیث بالا تین کی طرح کتب حدیث میں منقول ہے اور ان کی بھی کسی روایت سے اختلاف مطالعہ معتبر ہونے کا ثبوت تو کیا اشارہ تک نہیں ملتا چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی چھے صحی مرفوع حدیثوں کے مقابلے میں جن میں گلوبل مونسائٹنگ کا حکم فرمایا گیا ہے حدیث قریب کو پیش کرنا علمی دیانت کے منافی ہے جبکہ حدیث قریب میں کسی پہلو کی کوئی سراحت بھی نہیں ہے بلکہ باکسرت احتمالات ہیں چنانچہ حضرت شیخ الحدیث مولانا نعیم رئیس دار الافتا جامعہ بنوریا سائٹ ایریا کراچی لکھتے ہیں کہ بتغیر یسیر کہ اس طرح کی 29 احادیث مطلق روئیت کے بارے میں ہیں اور ان میں کوئی قیدو بند نہیں بلکہ رسول اللہ نے پوری امت کو عمومی خطاب کرتے ہوئے مطلق روئیت کا حکم دیا ہے اور ممالک کے قریب یا بائید ہونے کا کوئی فرق بیان نہیں کیا اور نہ ہی روئیت کے حکم کو کسی خاص فرد یہ جماعت اور علاقے کے ساتھ وابستہ کیا ہے باہر کیف قائدہ ہے کہ مطلق اپنے اطلاق پر باقی رہتا ہے یہاں تک کہ کوئی نس مقبور شہادہ ثقہ آدمی ہو کی شہادت پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے لئے کافی ہے اور یہی جمہور کا مسلق اور معقف ہے نیز تبلیغی جماعت میں سند کہتانے والے مفتی آزم ہند حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ احدیث بالا حالا کے اطلاق اور شہود شہر رمضان کے حوالے سے بڑی نایاب تحقیق ارشاد فرماتے ہیں اقتباس ملاحظہ ہو اس میں شک نہیں کہ روزے کی فضیت موقوف ہے شہود رمضان پر مگر حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ روئیت حلال پر موقوف ہے سوم روئیہ الحدیث اس لیے جمع کی صورت یہ ہے کہ شہود شہر کو موقوف کیا جائے روئیت حلال پر اب روئیت حلال کی دو صورتیں ہیں یا تو ہر شخص کے حق میں خود اسی کی روئیت معتبر ہو کسی دوسرے کی روئیت کافی نہ ہو تب تو اندھے زیف البسر مستورات جو کسی بلند مقام سے پہلی شب کو چان نہ دیکھ سکیں عبر و غبار و دخان والی جگہ کے رہنے والے یہ سب لوگ سوم سے مستثنہ ہو جائیں گے بعض کچھ وقت کے لیے بعض مدت العمر کے لیے اس کا بتلان توبد یہی اور مجمع علیہ ہے دوسری صورت یہ ہے کہ بعض کی رویت سب کے لیے معتبر اور کافی ہو جائے بشرت یہ کہ شرعی طریق پر قابل قبول شہادت حاصل ہو جائے یہی حق ہے اب جس کو بھی رویت کا علم شرعی شہادت سے حاصل ہو گیا تو دیکھنے والے کی طرح اس کے حق میں بھی شہود شہر ہو گیا یہ کہنا کہ مشرق کی رویت سے باوجود شرعی شہادت پہنچنے کے مغرم میں شہود شہر نہیں ہوا غلط ہے جس طرح نزدیک کی شہادت پر شرعی آکام نافذ ہوتے ہیں اسی طرح دور کی شہادت پر بھی جاری ہوتے ہیں دور اور نزدیک کی تفریق حدود و قصاص جن کو ادنات شبہ کے بنا پر ساقط کر دینے کا حکم ہے میں بھی نہیں ہے بلکہ شریعت میں اس کی نظیر ملنا بھی دشوار ہے پس مذہب حنفیہ نس قطعی یا حدیث یا اجماع یا قیاس سے خلاف نہیں بلکہ این موافق ہے الگ بلکہ مفتی آدم ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ صاحب اپنے معروف فتاوہ کفایت المفتی میں لکھتے ہیں سومو کا خطاب عام ہے تمام مکلفین اس میں داخل ہیں اور روئیت کا لفظ لر روئیہ میں مصدر ہے جس کا فائل مذکور نہیں کہ کس کے دیکھنے پر روزہ رکھو پس اگر مخاطبین اور شہر میں روئیت ہونے کیونکہ ہر ایک تو چاند دیکھتا بھی نہیں کچھ لوگوں کی روئیت اور شہادت پر فیصلہ کیا جاتا ہے ناقل حالانکہ یہ بالا جماع باطل ہے کہ جو اپنی آنکھ سے چاند نہ دیکھے اس پر روزہ نہ ہو پس لا محالہ روئیت کا فائل خواہ کہیں دیکھا ہو تمام مکلفین پر روزہ فرض ہو گیا اس حدیث میں جیسے روئیت کا فائل مذکور نہیں ایسے محل روئیت ملک اور جگہ بھی مذکور نہیں اس لیے وہ بھی عام ہے کہ کہیں دیکھا جائے صرف اس عمر کی ضرورت ہے کہ دیکھنا ثابت ہو جائے گویا مطلب یہ نکلا کہ کوئی بھی مسلمان کہیں بھی دیکھ ہو اور اس کا دیکھنا دنیا کے دوسرے مسلمانوں تک بطریقہ شرعی پہنچ جائے تو دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنا واجب ہے ناقل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گلوبل سائٹنگ پر عمل چنانچہ ابود کو جمہور فقہہ اسلام نے اس بات پر صحیح دلیل کرا دیا کہ نبی اکرم نے اختلاف مطالعہ کا مطلقا اعتبار نہیں کیا یعنی گلوبل مون سائٹنگ پر عباس صلی اللہ نے عمل فرمایا ترجمہ ربی بن حراش صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں سے ایک صحابی سے روایت نعی رئیس دار الافتا جامعہ بنوریا سائٹ ایریا کراچی لکھتے ہیں کہ بتغیر یسیر حدیث میں جن دو عرامیوں کا قصہ ہے اس کے سیاک سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر یہ لوگ بہت دور سے آئے تھے کیونکہ کل شام کو جب چاند دیکھا ہوگا تو شہادت کی اہمیت کے پیش نظر انہوں نے فوراں مدینے کا سفر شروع کیا ہوگا اور اگلے دن جا کر مدینے میں نبی کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر چاند دیکھنے کی شہادت دی ان کی شہادت کو اختلاف متعلیہ لوکل مون سائٹنگ کا اعتبار کیے بغیر نبی کریم صلی اللہ آئے ہوئے آرابیوں کی گواہی قبول نہ فرماتے حالانکہ یہ حضرات بہت دور نکل آئے تھے تقریبا سولہ سے بیس میل کا سفر تو کم از کم کیا ہوگا اس کے باوجود آپ صلی اللہ نے ان کی رؤیت کو اہل مدینہ کے لیے حجت قرار دیا اگر اختلاف متعلیہ معتبر ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ ان کی رؤیت کو اہل مدینہ کے لیے حجت قرار نہ دیتے تو معلوم ہوا کہ اختلاف متعلیہ کا عدم اعتبار یعنی گلوبل مون سائٹنگ ہی صحیح مسلک ہے جسے نہ صرف ہنفیہ نے بلکہ مال کیا اور حملیہ نے بھی اختیار کیا بس گلوبل مون سائٹنگ کا شہری طریقہ اختیار کیا جائے جس پر خد آن حضرت صلی اللہ بھی عمل فرمایا ناقل نیز شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی اس حدیث بالا کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ نے اختلاف متعلیہ کو غیر حقیقی مانا جائے تو ایک شہر میں بھی ایک آدمی کی روئیت دوسرے کے لئے کافی نہ ہونی چاہیے لیکن حضور اکرم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نہیں آیا اگلے دن اثر کے بعد ایک کافلہ آیا اور اس نے کہا کہ ہم نے کل شام مغرب کے وقت چاند دیکھا تھا تو چوبیس گھنٹے بعد آ کر انہوں نے شہادت دی تو چوبیس گھنٹے تک چاند دیکھنے کے بعد وہ سفر میں رہے تو یہ تقریبا ایک مرحلے کا سفر ہوگا اور ایک مرحلہ تقریبا سولہ سے بیس میل تک سفر ہوتا ہے تو وہاں کی روئیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے حجت قرار دیا اگر اختلاف مطالعہ موتبر ہوتا تو حضور ان کی روئیت کو اہل مدینہ کے لیے حجت قرار نہ دیتے تو معلوم ہوا کہ اختلاف مطالعہ کا عدم اعتبار ہی صحیح مسلک ہے جو حنفیہ نے اختیار کیا اور جو ان کی ظاہر روایت ہے متاخرین نے بلاد نائیہ اور بلاد قریبیہ کا جو فرق کیا ہے یہ اختلاف مطالعہ کی حقیقت کے خلاف ہے اس لیے کہ بلاد جنائیہ اور قریبیہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا لہذا ہنفیہ کی ظاہر روایت یہی ہے کہ ساری دنیا میں کسی ایک جگہ چاند نظر آ جائے تو دوسرے اہل دنیا کے لیے وہ حجت ہو سکتا ہے بشت یہ کہ اس کا ثبوت دوسری جگہ شرعی طریقے سے ہو جائے اور شرعن اختلاف مطالعہ مطلقا غیر معتبر ہونے یعنی گلوبل مون سائٹنگ پر خلافہ راشدین اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمائین کا عمل قارئین آپ نے ماقبل سنن ابو دعوت کی صحیح روایت ملاحظہ کی جس میں صراحت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ نے نے گلوبل مون سائٹنگ کسی دوسرے ملک کی شہادت پر عید و رمضان کا فیصلہ کرنا پر عمل کیا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمائین کو روزہ توڑنے اور اگلے دن عید کی نماز ادا کرنے کا حکم فرمایا اور حضرت بلا رضی اللہ عنہ کے دریعے منادی کروائی نہ صرف یہ بلکہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس پر عمل کیا اور انتہائی خوشی کا اظہار فرمایا اور ساتھ صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ حضرت براعہ بن عازب رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے چنانچہ سنن قبرہ بہکی اور زوائد ابی یال الموسلی میں دو روایتیں اور اثر موجود ہیں جن میں صراحت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ملک شام اور علاقہ مغرب سے آئے ہوئے شخص کی شہادت روئیت کو قبول کر کے چاند کا فیصلہ کیا بلکہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ اکبر اس شخص کی گواہی تمام مسلمانوں کے لئے کافی ہوگی مذکورہ دونوں اثر اور روایتیں سنن ابو دعود کی مذکورہ بارہ صحیح روایت کے لئے زبردست معید ہیں اور خلیفہ راشد اور صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین کے عمل اور حضرت عمر فاروق کے ساتھ جنت البقی میں تھا پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے ابھی تک چاند دکھائی نہیں دیا تھا کہ ایک مسافر نمودار ہوا تو حضرت عمر اس سے ملے اور دریافت کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو اس نے کہا مغرب سب مسلمانوں کے لئے کافی ہو جائے گا یعنی اس ایک شخص کی گواہی سب مسلمانوں کے حق میں کافی ہو جائے گی ترجمہ عبد الرحمن بن عبیلیل رحمت اللہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چاند دیکھنے کے لئے نکلے ابھی چاند نظر نہیں آیا تھا کہ ایک مسافر نمدار ہوا پس حضرت عمر نے اس سے پوچھا تم کہاں سے تشریف لائے ہو اس نے کہا ملک شام سے اس پر حضرت عمر نے پوچھا کیا تم نے چاند دیکھ لیا اس نے کہا ہم نے چاند دیکھ لیا تو حضرت عمر نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا اللہ اکبر کے ساتھ ہی فرمایا کافی ہوگا مسلمانوں کے لیے انہیں میں کا ایک یعنی ایک کی روئت حلال کی شہادت سب مسلمانوں کے لیے کافی ہے پھر آپ رضی اللہ عنہ نماز میں کھڑے ہو گئے فائدہ ان دونوں روایتوں میں صاف پتہ چلتا ہے کہ خلیفت مسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اختلاف مطالعہ کے عدم اعتبار یعنی گروبر مون سائٹنگ کے قائل تھے اسی لیے آپ رضی اللہ عنہ نے ملک شام کی رویت کو اہل مدینہ پر حجت مانا بلکہ اس پر انتہائی خوشی کا اظہار فرماتے ہوئے نعرہ تکبیر بلند کیا ساتھ ہی اس واقعہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے باہر کی خبر شہادت لینے کا احتمام فرمایا اور اس مسافر سے باقاعدہ گفتگو کی کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کیا تم نے وہاں چاند دیکھا ظاہر ہے اس وقت کہ ذرائع ابلاغ مواصلات میں باہر سے خبر شہادت لینے کا اسی قدر ہی احتمام ہو سکتا تھا کہ خود مدینہ میں چاند دکھائی دینے سے قبل اگر باہر سے شہادت یہ خبر شریع آ جائے تو اس کو لے لیا جائے بلکہ آج کے ذرائع ابلاغ کی چکا چوند ترقی کا عالم یہ ہے کہ خبر شریع لمحوں میں یہاں امریکہ اور یورپ اور دنیا بھر میں پہنچتی ہے کہ سعودیہ میں چاند نظر آ گیا مثلا بلکہ سعودیہ میں چاند دیکھنے والا بدریہ ہوائی جہاز گھنٹوں میں امریکہ پہنچ کر باقاعدہ گواہی بھی دے سکتا ہے کہ میں باقاعدہ چاند دیکھا ہے ہاشیہ در ترمذی نومانی تو پھر بھلا بتائیے کہ امریکہ میں چاند دکھائی دینے سے قبل اگر سعودیہ سے خبر آ جاتی ہے کہ وہاں چاند ہو گیا ہے تو ان انکار کرنے والوں کے پاس نبی اکرم صلی اللہ کا کون سا اسوہ اور سنت ہے جس کی بنیاد پر یہ اس رویت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں یا خلیفہ راشد یا کسی صحابی کا کون سا صاف سریع عمل ہے جس کو بنیاد بنا کر باہر سے خبر شہادت لینے سے منکر ہے اور اپنے اس عمل سے امت میں خصوصاً امریکہ یورپ ایسے غیر اسلامی ملکوں میں انتشار و افتراک کا باعث بن رہے ہیں جہاں الحمدلللہ نوے سے اٹھانوے فیصد مسلمان گلوبل مونسائٹنگ پر عمل کر رہے ہیں بس دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ سمجھ اور ہدایت دے آمین قارئین آپ ہی ذرا غیر جانبدار ہو کر سوچیں کہ اب اس سے زیادہ صاف اور سری دلیل اور کیا چاہیے کہ نبی اکریم نے بھی اور خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور صحابی براعہ بن عاظب رضی اللہ عنہ وغیرہ نے گلوبل مونسائٹنگ پر عمل فرمایا اور ان کا احسان ہے کہ امت اپنے اقوال و افعال سے امت کو اتحاد و اتفاق کا بین الاقوام نمونہ دکھلا گئے بس یہ امت کا ثانیہ ہے کہ دیگر مسائل کی طرح رمضان و عید کی عظیم عبادت و مسررت کو بھی اختلاف و انتشار کی نظر کر دیا جو غیروں کے لیے جگہ حسائی اور اپنی نئی نسلوں کے لیے سوالیہ نشان بن گیا جبکہ دور رسالت اور دور خلافہ راشدین میں کسی ایک شہر کی مثال نہیں ملتی جس میں ایک عید دونوں میں ہوئی ہو اور آج ایک ایک گھر میں تین تین عید عام معمول بن گیا ہے تو کہاں رہی خوشی اور حاد امت ہے شرعن اختلاف مطالعہ مطلقا غیر معتبر ہونے یعنی گلوبل مون سائٹنگ پر فقہ ایک رام کے قول ترجمہ اور ظاہر مذہب کے مطابق اختلاف مطالعہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے اسی طرح فتاوہ قاضی خان میں ہے اور اسی پر فقیح ابو رلیس کا فتوہ ہے اور شمس العیم حلوانی اسی پر فتوہ دیا کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر مغرب والے رمضان کا چاند دیکھ لیں تو مشرق والوں پر روزہ رکھنا واجب ہے اسی طرح خلاصہ میں ہے اور یہ رائے یعنی جمہور کی رائے میرے نزدیک راجے ہے مسلمانوں کے درمیان عبادت میں اتحاد و یگانگت کے اظہار کے لیے اور اختلاف کو ختم کرنے کے لیے جو ہماری اس دور میں ناپسند کیا جاتا ہے اور اس وجہ سے بھی کہ روزہ کا وجوب رویت پر موقوف ہے نہ کہ ممالک کے فاصلوں پر علمہ ابن حمام حنفی لکھتے ہیں ترجمہ اور کسی شہر میں رویت کا ثبوت ہو جائے تو تمام لوگوں پر روزہ رکھنا اور عید کرنا لازم ہو جاتا ہے لہذا ظاہر مذہب کے مطابق مغرب والوں کی رویت کی وجہ سے مشرق والوں پر روزہ رکھنا یا عید کرنا لازم ہے نیز رسول اللہ کی کی تقریبا 29 احادیث میں خطاب کو گلوبل مون سائٹنگ پر محمول کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ظاہر روایت یعنی گلوبل مون سائٹنگ پر عمل کرنا سب سے زیادہ محتاط اور احوط راستہ ہے آگے لکھتے ہیں ترجمہ پہلے کول کی وجہ یہ ہے کہ نبی حقیم کا ارشاد سومو میں خطاب آف صلی اللہ سلم کے ارشاد روئیہ میں مطلق روئیت پر معلق ہے اور چند لوگوں کی روئیت پر روئیت کا نام صادق آتا ہے روئیت حلال کے ساتھ وابستہ عمومی حکم ثابت ہو جائے گا لہذا وجوب بھی عام ہوگا البتہ زوال اور غروب کو اس پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسمع کے مطلق ہونے کی وجہ سے خطاب میں وجوب کے عموم کا تعلق ثابت نہیں واللہ ہو عالم اور ظاہر روایت پر عمل کرنے میں زیادہ احتیاط ہے نیز استاذ المحدثین ترجمان علوم انور حضرت مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ اختلاف مطالعہ کے شرعن غیر معتبر ہونے یعنی گلوبل مون سائٹنگ کو ترجیح دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی رویت پر عمل کرنا واجب ہے چنانچہ لکھتے ہیں ترجمہ راقم حضرت بنوری رحمت اللہ کہتا ہے بلکہ عمل سب سے پہلی رویت پر واجب ہے حتی کہ جمعہ کی رات مشرق میں چاند دیکھا گیا اور مغرب میں ہفتہ کی رات تو اہل مغرب کو اہل مشرق کی رویت پر عمل کرنا واجب ہے اور ظاہر روایت دوسرا قول ہے آگے اللہ شامی رحمت اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہی گلوبل مون سائٹنگ کے مسلک کے مالکیہ اور حنابلہ کا فتوہ ترجمہ اور مالکیہ کہتے ہیں کہ جب چاند دیکھا جائے تو روزہ تمام ملکوں میں بسنے والوں پر لازم ہو جاتا ہے چاہے وہ دور ہوں یا قریب اور اس میں مسافت قصر کا کوئی اعتبار نہیں اور نہ ہی متالعہ کے ایک ہونے اور نہ ہونے کا لہذا ہر اس شخص پر روزہ واجب ہو جاتا ہے جس تک رویت حلال کا ثبوت دو عادل گواہ یا خبر مستفیذ کے ذریعے سے منقول ہوا اور حنابلہ کہتے ہیں کہ جب کسی جگہ رویت حلال کا ثبوت ہو جائے چاہے وہ قریب ہو یا دور تو تمام لوگوں پر رویت کی وجہ سے روزہ لازم ہو جاتا ہے اور جس نے چاند نہیں دیکھا ہے وہ اس شخص کے حکم میں ہے جس نے چاند اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو مذکورہ بالا فقہی عبارات سے اتنی بات تو اچھی طرح واضح ہو گئی کہ امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ میں سے کسی کے نزدیک بھی اختلاف متعلق کا اعتبار نہیں ہے اور یہی قول صحیح اور احوت ہے اسی کو جمہور کے مسلق سے تعبیر کیا جاتا ہے باہر کیف جب گلوبل مون سائٹنگ سب سے محتاط راستہ فقہائی امت کے نزدیک ہے تو پھر لوکل مون سائٹنگ پر بیجا تشدد کر کے امت کو اختلاف و انتشار میں ڈالنا نقابل فہم اقدام یا تعصب کے سوا کچھ نہیں ہے جبکہ اس موقع اختلاف میں آپ کے پاس جمہور فقہائی اسلام کا اتفاقی مسلق بطور حل موجود ہے جمہور کی رائے کے مطابق دنیا کے جس خطے میں بھی چاند نظر آجائے تو اس کا حکم دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کے لیے لازم اور واجب تعمیل شمار ہوگا چنانچہ ایک نگران کمیٹی جید مستند اور نامور علماء دین کی جماعت پر مشتمل ہو اور وہ کمیٹی شرعی اصول و زوابط کے مطابق روئیت حلال کا فیصلہ مطالعہ مطلقاً غیر معتبر ہونے یعنی گلوبل مون سائٹنگ پر اکابرین امت کے فتوہ حضرت گنگوہی کا فتوہ بانی تبلیغ حضرت مولانا محمد علیاس کاندلوی کے استاد اور پیر مرشد مرجع علماء دیوبند امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ فتوہ رشیدیہ میں لکھتے ہیں اختلاف مطالعہ سوم اور افطار میں تو ظاہر روایت میں معتبر نہیں یعنی گلوبل مون سائٹنگ کا اعتبار ہوگا از ناقل مشرق کی روئیت مغرب والوں کے لئے ثابت ہو جاوے گی اگر حجت شریعہ سے ثابت ہو جائے الاخ حضرت یہی ہے کہ اختلاف مطالعہ معتبر نہیں یعنی گلوبل مون سائٹنگ کا اعتبار ہوگا از ناقل حضرت شہید اسلام کا فتوہ آکر کے والد نسبتی اور پیر مرشد شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدیانوی رحمت اللہ علیہ شہید اپنے معروف فتاوہ آپ کے مسائل اور ان کا حل میں لکھتے ہیں کہ اس میں ظاہر مذہب یہ ہے کہ اختلاف مطالعہ کا کوئی اعتبار نہیں یعنی گلوبل مون سائٹنگ معتبر ہوگا از ناقل اس لیے اگر دو شہروں کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہو تب بھی ایک شہر کی روئیت دوسرے کے حق میں حجت ملزمہ ہے بشرت یہ کہ روئیت کا ثبوت شرعی طریق سے ہو جائے یہی مالکیہ اور ہنابلہ کا مذہب ہے آگے لکھتے ہیں لیکن فتوہ ظاہر مذہب پر ہے کہ اختلاف مطالعہ کا مطلقاً اعتبار نہیں نہ بلاد قریبیہ میں اور نہ بلاد بعیدیہ میں دار العلوم دیوبند کا فتوہ مفتیان دار العلوم دیوبند کا فتوہ معروف فتاوہ دار العلوم دیوبند میں ہے ہنفیہ کے نزدیک اختلاف مطالعہ مطلقاً معتبر نہیں ہے یہاں تک کہ اگر اہل مغرب کو چاند نظر آوے تو اہل مشرق کو لازم ہو جاتا ہے بشرت یہ کہ موجب ان کو روئیت اہل مغرب کی معلوم اور ثابت ہو جاوے آلہ حضرت مرانہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ کا فتوہ فادل بریلی آلہ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ اپنے فتاوہ رزویہ میں ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے آئیمہ کے صحیح مذہب کے مطابق دربارہ حلال رمضان و عید فاصلہ بلاد کا اصلا اعتبار نہیں مشرق کی رویت مغرب والوں پر حجت ہے و بالعکس اور ایک مقام پر سوال کے جواب میں اشارت فرماتے ہیں کہ رمضان و عید میں اختلاف مطالعہ کا قول محققین حنفیہ محدثین مذہب مجتہدین روایات فقہیہ قرار دینا محض غلط اور تحمت ہے بلکہ اس کا عدم اعتبار یعنی گلوبل مونسائٹنگ ناقل ہی ہمارے آئمہ کرام و مجتہدین یعظام کا مذہب ہے اور اسی پر فتوہ ہے اور اسی پر جمہور قائم ہیں اور یہی احوت اور اقویٰ من حیث دلیل ہے تو باوجوہ کثیرہ اس پر عمل ہے اور عدول ہرگز جائز نہیں نیز متاخرین حنفیہ میں سے امام زیلہی کے قریبہ و بائیدہ میں فرق کرتے ہوئے اشبہ لکھ دینے کو زوردار الفاظ میں رد فرماتے ہوئے لکھتے ہیں اور متاخرین نے ہزار استراب و اختلاف کے بعد آخر علامہ برجندی کی طرح لکھ دیا کہ بلجملہ ضبط آن برسبیل الخ آگے لکھتے ہیں اور امام زیلی کے اشبال لکھ دینے پر مولوی صاحب کا فرمانا کہ یہی مذہب محدثین حنفیہ ہے محض دعویہ ہے زیلی صاحب مذہب نہیں نہ محدثین حنفیہ ان میں منحصی رہیں ابو حنیفہ و ابو یوسف محمد رحمت اللہ کے برابر کون سے محدثین ہوں گے جن کا مذہب ادم اعتبار اختلاف مطالعہ یعنی گلوبل مون سائٹنگ ناکل ہے اور محدثی اگر متقدمین ہی سے خاص ہے تو بالغ مرتبہ اجتہاد امام ابن الحمام رحمت اللہ کیا کم محدث ہیں جو فرما چکے ہیں کہ ظاہر روایت ہی پر عمل احوت ہے اللہ اللہ مجد علی خان رحمت اللہ کا فتوہ بریلوی مکتبہ فکر کی معروف کتاب بہار شریعت میں حضرت اللہ مجد علی خان ادم اعتبار مطالعہ یعنی گلوبل مون سائٹنگ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مسئلہ ایک جگہ چاند ہوا تو وہ صرف انہی کے لیے نہیں بلکہ تمام جہان کے لیے ہے مگر دوسری جگہ کے لیے اس کا حکم اس وقت ہے کہ ان کے نزدیک اس دن تاریخ میں چاند ہونا شرعی ثبوت سے ثابت ہو جائے مفتی آزم ہند حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ کا فتوہ تبلیغی جماعت میں سند کہلانے والے صدر مفتی دار العلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ اپنے معروف فتوہ محمودیہ میں ایک سوال کے جواب میں اختلاف مطالعہ غیر معتبر یعنی گلوبر مون سائٹنگ ناقل کو جمہور آئمہ ثلاثہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ اور امام احمد بن حمبر رحمت اللہ کا اتفاقی مذہب قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں جس طرح نزدیک کی شہادت پر شرعی احکام نافذ ہوتے ہیں اسی طرح دور کی شہادت پر بھی جاری ہوتے ہیں چنانچہ مشرق میں شرعی طریقہ پر روئیت حلال ثابت ہونے پر مغرب والوں پر رمضان عید لازم ہوگا یعنی گلوبل مون سائٹنگ پر عمل ہوگا ناقل شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی حدیث روئیت حلال کے تحت اختلاف مطالعہ کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اختلاف مطالعہ کے معتبر نہ ماننے یعنی گلوبل مون سائٹنگ پر عمل سے از ناقل سے ایک ہی دن میں ساری دنیا میں روزہ اور عید ہو سکتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ لیکن اصل گڑبر اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ لوگ اختلاف مطالعہ کا ہے کہ اس کا انکار کرنا مشکل ہے مکہ کی رؤیت سعودی رؤیت کے شرعی حجت ہونے پر اکابرین امت کے فتوہ فقیح نفس حضرت گنگوہی کا فتوہ بانی تبلیغ جماعت حضرت مولانا محمد علیاس کاندلوی رحمت اللہ کے استاد اور پیر مرشد امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ اپنی مایاناز کتاب کوکبت دری شرع ترمزی میں رقم تراز ہیں کہ اگر کلکتہ ہندوستان میں چاند جمعہ کی رات کو نظر آیا اور مکہ میں خمیس جمعہ رات کی رات کو اور کلکتہ والوں کو پتا نہ چل سکا کہ مکہ اور پہلا روزہ کذا کریں اللہ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی کا فتوہ بریلوی مکتبہ فکر کے بانی و پیش وا آلہ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ کی روئیت کو شرعی حجت قرار دیتے ہوئے ہندوستان والوں پر روزہ کی قضاء کا حکم دیا چنانچہ لکھتے ہیں مسئلہ دو سو تیس از بہرائچ سوال اگر رمضان کا چاند مکہ معظمہ یا دور دراز کے ملکوں میں انتیس شابان کو ہو اور مثلا بہرائچ میں اس تاریخ کو چاند نظر نہیں آیا بلکہ تیس شابان کو چاند ہوا کیا زید کہتا ہے صورت مذکور میں قضاء ایک روزہ کی لازم نہیں اس لیے کہ جب قریب ملک میں چاند نظر آئے تو اس کا اعتبار ہے دور ملک کا اس بارے میں اعتبار نہیں عمرو کا قول اس کے برخلاف ہے یعنی وہ قضاء لازم ہونے کا التزام کرتا ہے الجواب عمرو کا قول کہ ہند سے دور دراز ملک مکہ معظمہ میں 29 کا چاند ہو گیا تو بہرائچ والوں کو ان کے ساتھ روزہ نہ رکھنے کی بنا پر ایک روزہ کی قضاء کرنا لازمی ہے صحیح ہے ہمارے آئیمہ اکرام کا مذہب صحیح موتمر یہی ہے کہ دربارہ رمضان و عید اختلاف مطالعہ کا کچھ اعتبار نہیں اگر مشرق میں روئیت ہو اور مغرب پر حجت ہے اور مغرب میں ہو تو مشرق پر مگر ثبوت بروجہ شرعی شاہیے اس کے بعد آپ اختلاف مطالعہ کے عدم اعتبار پر در مختار کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اختلاف المطالعہ غیر معتبر علی المذہب وعلیہ اکثر وشائخ وعلیہ الفتوہ علخ آلہ حضرت فاظل بریلی کے فتاوہ رزویہ جیم 18 سے یہ فتوہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ حرمین شریفین کی شریح خبر ہندوستان والوں کو یا دنیا میں کہیں بھی پہنچے خواہ امریکہ کینیڈا یورپ ہی کیوں نہ ہوں آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے نزدیک انہیں مکہ کی رؤیت پر عمل کرنا ضروری ہے اور چھوٹے ہوئے روزے کی قضا بھی لازم ہے صدر مفتی دار العلوم دیوبند مفتی حبیب الرحمن کا فتوہ عظیم اسلامی یونیورسٹی دار العلوم دیوبند انڈیا کے صدر مفتی جناب حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتوہ میں سعودی روئیت کو شرعی روئیت قرار دیا ہے اور اس کے خلاف منفی پروپیگنڈا کی تردید کرتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ سعودی عرب میں کسی جنتری یا حساب اور کلنڈر وغیرہ پر مبنی عید یا رمضان کا فیصلہ نہیں کیا جاتا بلکہ شرعی اصول اور طریق موجب کے مطابق کمری مہینوں کا تأیین ہوتا ہے چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آکر کو بہت پہلے معلوم تھا کہ سعودی عرب میں کمری ماں کی پہلی تاریخ کا تأیین رمضان و عید وغیرہ کے لیے کسی جندری یا حساب وغیرہ پر مبنی نہیں کیا جاتا بلکہ شرعی شہادت شرعی اصول اور طریق موجب کی مطابق کیا جاتا ہے اور پھر اس کے مطابق ان عبادات پر عمل کیا جاتا ہے چنانچہ جب 1983 میں زیاد لاہوری کا مضمون اس کے آخر نے غلط اور ابحام بے بنیاد سمجھا تھا چنانچہ اس کے بعد جلد معتمد علماء سعودی عرب کا تردیدی بیان شائع ہو کر حقیقت واضح ہو گئی تھی خطہ حجاز مقدس میں حرمین شریفین ہونے کی وجہ سے اسے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے دلوں میں واجب الاحترام بھی کہہ دیں تو صحیح ہے اسی طرح حکومت سعودی عربی چونکہ کتاب و سنت کے مطابق عمل کر رہی ہے اس لیے اس کو بھی واجب الاحترام کہنا درست ہوگا اور وہاں سے روئیت حلال کا اعلان وغیرہ شرعی الفاظ میں اور شرعی ذابطہ کے مطابق اپنے یہاں کی کمری تاریخ کے حساب سے 29 کی شام یا رات میں خبر آجائے اس کو ماننا اور عمل کرنا جائز رہے گا واللہ عالم ایک دوسرے مقام پر اشاد فرماتے ہیں کہ برطانیہ کے کسی شخص نے ہمیں لکھا تھا کہ سعودیہ میں مدار ثبوت روئیت محض جنتری ہوتا ہے اس پراہ کر نے لکھا تھا کہ اگر واقعی ایسی بات ہے تو سعودیہ کی روئیت واقعی ناقابل اعتبار ہوگی اس کے بعد شیخ عبداللہ بن باز کا دار الافتا ریاض کا بیان شائع ہوا کہ ہم لوگ جنتری سے روئیت کا حکم نہیں دیتے بلکہ احادیث کے مطابق شریع ثبوت ملنے پر مدار ثبوت واللہ عالم نوٹ ایک فتین فتین نے علماء برطانیہ کی جماعتوں میں اس اتفاق کے کچھ عرصے بعد حضرات کے پرانے فتوے کی فوٹوکاپی سے تازہ فتوہ بنا کر برطانیہ میں تقسیم کر کے سخت فتنہ برپا کرنے کی کوشش کی تھی جس پر ہماری طرف سے دار الافتاد دیوبند کو پوچھا گیا جس پر حضرت مفتی صاحب نے اوپر والا جواب دیا امیر تبلیغی جماعت قطب العالم حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ کا معمول اور ڈاکٹر عبداللہ ندوی رحمت اللہ علیہ کی شہادت سابقہ امیر تبلیغی جماعت اور آکر کے دادا پیر قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکریہ کاندلوی محاجر رحمت اللہ علیہ کی سوان حیات پر مبنی کتاب آپ بیتی میں کئی مقامات پر حضرت شیخ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں رمضان عید اور حج کے چاند کا اعلان بقاعدہ روئیت شدعی کی بنیاد پر ہوتا ہے اور کسی قسم کے فلکی حسابات کو ہرگز بنیاد نہیں بنایا جاتا بلکہ جامعہ ام القرہ مکہ مکرمہ کے استاد ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی رحمت اللہ علیہ اپنا برس ہا برس کا مشاہدہ نقل کر کے سعودی طریقہ روئیت حلال کو این شرعی قرار دیتے ہیں چنانچہ ڈاکٹر مولانا عبداللہ عباس ندوی حفظہ اللہ رقم تراز ہیں کہ راکم سطور نے اسی رمضان مبارک میں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ نرلہ مرقدہ کی آپ بیتی کی تخلیص کا کام کیا جیسا کہ معلوم ہے کہ حضرت کا قیام زندگی کے آخری دس سالوں میں حجاز مقدس میں زیادہ تر مدینہ منورہ میں رہا آپ بیتی میں کئی جگہ رمضان یا عید یا حج کے چاند کے بارے میں حضرت شیخ کے بیانات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہاں تاریخ کا فیصلہ مکرمہ میں رہا اور نصف آخر میں مدینہ منورہ آخری اشرہ کا اعتقاف بھی مسجد نبوی میں فرمایا آپ بیتی نمبر چار میں حضرت نے لکھوایا ہے بیس رمضان کی شام سے اعتقاف کیا انتیس کا چاند ہوا عشاء کے نماز کے بعد قاضی صاحب نے بھرائی ہوئی آواز میں اعلان کیا کہ شہادت شرعیہ سے روئیت ثابت ہو گئی ہے اور رمضان ختم ہو گیا آب بیتی نمبر سات میں تیرہ سو تیرانوے ہجری کے مدینہ منورہ کے قیام کا ذکر کرتے ہوئے حضرت شیخ نے فرمایا ہے شروع رمضان میں چونکہ روئیت کا ثبوت دیر میں ہوا تھا اس لیے پہلی شب میں قرآن شریف شروع نہیں ہوا تھا دوسری تاریخ سے شروع ہوا تھا اسی آب بیتی نمبر سات میں تیرہ سو ستانوے ہجری کے حج کا بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے جواب ظل حجہ کو ٹیلی وغیرہ پر اعلان ہوا کے تاریخ بدل گئی اور حج اب 20 نومبر کی بجائے 19 نومبر کو ہوگا آب بیتی نمبر سات صفحہ 235 ظاہر ہے کہ تاریخ کی اس تبدیلی کی وجہ یہی ہے کہ بعد میں ایک دن پہلے رویت کی شہادت فراہم ہو گئی اگر کمپیوٹر یا کسی بھی حساب سے رویت کا فیصلہ کیا جاتا تو تاریخ کی تبدیلی کا اور اسی طرح دیر سے ثبوت فراہم ہونے کا کوئی امکان ہی نہ ہوتا حضرت شیخ کی آپ بیتی میں اس کے علاوہ بھی اسی طرح کی متعدد مثالیں ہیں بہرحال ان چیزوں کے سامنے آ جانے کے بعد اس میں شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ سعودی عرم میں واقعی کمری تاریخ کا فیصلہ اور اعلان روئیت حلال کی شہادت ہی کی بنیاد پر کیا جاتا ہے جو صحیح شریعی طریقہ ہے واللہ یقول الحق وہو یحد سبیل مفتی عاظم سعودیہ شیخ بن باز کی وضاحت کہ سعودی روئیت شریعی روئیت ہے مفتی عاظم سعودیہ شیخ عبدالعزیز بن باز اپنے ایک فتوے میں سعودی روئیت کے حوالے سے وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں جو کہتا ہے کہ سعودی عربیہ میں رسمی تقویم ام القرآن کے مطابق جو شخص چاند کی گواہی پہلے دینے آتا ہے تو یہ غلط اور ان کے کذابوں کے کذب میں سے ہے یہ ان کا ایک جھوٹ ہے جن کے دلوں میں سعودیہ کے لیے کینہ بھرا ہوا ہے جبکہ مملکت میں مہینہ شروع کرنے کے لیے روئیت حلال کے ثبوت پر اعتماد کیا جاتا ہے ناکہ رسمی تقویم ام القرآن پر کیونکہ یہ تقویم تو فلقی حساب پر مبنی ہے جو مملکت کی دفتری تاریخوں کی ضرورت کے لیے ہے یاد رہے دنیا میں سعودی عرب واحد ملک ہے جہاں تمام دفتری اور سرکار نظام قمری مہینوں پر چلتا ہے ناکر اور جب یہ روئیت سے خلاف ہو تو روئیت ہی کا اعتبار کیا جاتا ہے شکل اسلام مفتی محمد تقی عثمانی اپنے معروف فتاوہ فتاوہ عثمانی میں اس سوال کے جواب میں کہ عرب ممالک میں روئیت حلال نظری و بسری ضروری قرار نہیں دی جاتی بلکہ علم حیات و نجوم کلنڈر اور کلکولیشن میتھرڈ ناکل کی روح سے جس دن قرآن اور مصر کے بارے میں ہم کو تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ وہاں حسابات پر مدار نہیں بلکہ حلال کی روئیت پر ہے یہی طریقہ شرعن درست ہے حسابات کی بنا پر قمری مہینوں کا تأیین شرعن درست نہیں واللہ سبحانہ عالم دیکھا کارئین مولانا تقی عثمانی ایسی محقق فقیح شخصیت جو عرب و عجم دونوں میں برابر مقبول ہے اس تأثر کو رد کر رہی ہے کہ سعودیہ میں تیار شدہ کلنڈر پر چاند کا اعلان کیا جاتا ہے بلکہ لفظ تحقیق کے ساتھ فتوہ جاری کر رہے ہیں کہ ہم کو تحقیق سے معلوم ہے کہ وہاں بدگمانیوں کی شرعا و اقلا و قانون کوئی حیثیت نہیں ہے سعودی رویت پر شبہات کے جوابات کتابی شبہات اور ان کے جوابات کتابی شبہ ایک سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان اوقات کا اتنا بڑا فرق ہے کہ اگر امریکہ میں ظہر کی نماز ہے تو سعودی کی رویت کو فالو کر سکتے ہیں جواب بہت خوب ہم بات کر رہے ہیں چاند کی اور آپ شکایت کر رہے ہیں سورج کی آپ کا یہ قیاس ہی محل فارق ہے جو کہ باطل ہے بھئی نماز کے اوقات کا تعلق سورج کے ساتھ ہے اور نمازیں اپنے اوقات کے مطابق فرض ہوتی ہیں جبکہ اسلام میں مہینوں کی ابتداء اور انتہا کا تعلق چاند کے ساتھ ہے اور چاند پوری دنیا کا ایک ہی قرار دیا گیا ہے چنانچہ دنیا کے دوسرے مسلمانوں کو شرعی طریقہ سے اطلاع پہنچ جائے کہ فلان جگہ چاند ہو گیا ہے تو سب کے لئے حجت موجزہ ہے کہ انہوں نے اس دور میں گلوبل مون سائٹنگ کا حکم فرمایا جس دور میں گلوبل آئیز دنیا کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا مگر نور نبوبت کی آنکھ دیکھ رہی تھی کہ گویا یہ دنیا ایک گھر کی ماند ہونے والی ہے پل پل کی خبریں باہم یوں شیئر ہوں گی کہ گویا ایک ہی محفل کے سب شریک کار ہیں تو ایسے میں ایک ملک کے چاند کی خبر کا لمحوں میں دوسرے ملکوں تک پہنچنا لابدی اور لازمی عمر تھا اس لیے آپ نے رمضان و عید کے چاند کی روئیت کا حکم بھی گلوبل ارشاد فرمایا تاکہ میری امت کے مسلمان اس عظیم عبادت و مسررت کو باہمی اختلاف و انتشار کی نظر نہ کر بیٹھیں بلقے عادت و عبادت میں باہم متفق رہیں باہر کیف سعودی روئیت کو اختیار کرنے کی صورت میں دن نہیں بدلتا مثلا اگر سعودیہ میں رمضان کا چاند جمعہ کے شام کو دکھائی دیتا ہے اور ہفتہ کا پہلا روزہ بنتا ہے تو امریکہ کے مسلمانوں کا بھی پہلا روزہ ہفتے ہی کا ہوگا اور یوں مبارک تاک راتیں سب کے ہاں ایک دوسرے سے متفق ہوں گی مسنون اعتقاف کے ایجام باہم متفق امریکہ والے اس کو فولو بھی کریں تو کئی گھنٹوں کا اختلاف پایا جاتا ہے تو اتفاق تو نہ رہا تو بھائی ہم ارث کر چکے ہیں کہ اوقات کا تعلق سورج کے ساتھ ہے اور سورج اپنے طلوع غروب کے ساتھ دن کی ابتداو انتہا کرتا ہے جبکہ ہم بات کر رہے ہیں مہینوں کی اور مہینوں کی ابتداو انتہا کا مدار اسلامی نکتہ نظر سے چاند کی روئیت پر ہے چنانچہ گلوبل مون سائٹنگ کی صورت میں دنوں کا اختلاف ہرگز نہیں ہوتا بلکہ دن ایک رہتا ہے نیز اگر گھنٹوں کے اختلاف کی آپ کی نظر میں کوئی سات گھنٹے کا فرق رکھتے ہیں بلکہ ایک آت گھنٹے کا فرق تو بہت سی اسٹیٹس میں پائے جاتا ہے پھر تو لوکل مون سائٹنگ میں بھی اتفاق نہ رہا چنانچہ اگر آپ گھنٹوں کا فرق لوکل مون سائٹنگ میں برداشت کرتے ہیں اور اس کو اتفاق کے تعمیل بھی ہو جائے گی اور وحدت امت کا سمرہ بھی ملے گا لیکن گلوبل مون سائٹنگ کی صورت میں ان سب سہادتوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا بس فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے باہر کیف علامہ شامی لکھتے ہیں ترجمہ اور ظاہر روایت دوسرا کال ہے یعنی متعلق ہے اس کے برعکس نماز کے اوقات میں ایسا نہیں ہے یعنی چاند کے مطلع کو سورج کے مطلع پر قیاس کرنا درست نہیں ہے کیونکہ یہ قیاس مال فارق ہے کیونکہ رویت حلال کے متعلق خطاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عموم ہے جبکہ اوقات نماز کے بارے میں خطاب میں عمومیت نہیں پائی جاتی لہذا ان کا شواف یہ قیاس درست نہیں ہے کتابی شبہ دو اختلاف مطالعہ کے غیر مطبر ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی چاند نظر آ جائے اس کے مطابق سب جگہوں اور ملکوں کے لوگوں کو بشرائیت مطبرا رمضان و عید پہلے چاند نظر آ جائے اس پر عمل کرنا چاہیے جواب آپ ہی بتلائیے کہ آپ کے اور ہمارے اکابرین امت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ مفتی آدم دیوبند مفتی نظام الدین آسمی رحمت اللہ علیہ مفتی حبیب الرحمان مفتی آدم پاکستان مفتی رفی عثمانی وغیرہ یہاں تک کے بریلوی مکتبہ فکر کے بانی آلہ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ امام اہل حدیث علام شکانی ودیگر اکابر آخر صرف سعودی رویت مکہ ومدینہ ہی کو اپنے فتاوہ میں حجت قرار کیوں دے رہے ہیں کیا ان کے دور میں جاپان چین ملائشیا امریکہ مارز وجود میں نہیں آئے تھے یا وہاں چاند طلوع نہیں ہوتا تھا انہوں نے کسی بھی دوسرے ملک کی رویت کا ذکر کیوں نہیں کیا صرف مکہ ومدینہ کی رویت ہی کو کیوں حجت قرار دے کر ترجی دی آخر اس میں کوئی بات تو ہے ذرا سوچئے اور بس آپ اپنے اکابر کے فتاوہ پر عمل کیجئے باہر کیف دوسری بات یہ ہے کہ معاف کیجئے گا کیا سعودی عرب دنیا کا ملک نہیں ہے کیا اس کی رویت پر عمل اختلاف مطالعہ کے غیر معتبر ہونے یعنی گروبل مون سائٹنگ پر عمل نہیں ہے کیا سعودی عرب کے علاوہ کسی دوسرے ملک کی رویت کا اعتبار کرنے کی صورت میں یہ سوال باقی نہیں رہے گا کہ خاص اس ملک کو کیا وجہ ترجی یا بکر آئے گا آپ یہ کہ کر رد کر دیں کہ میں نے تو انسان کو بلایا ہے تم تو زید ہو یا تم تو بکر ہو یا تم تو ہندہ ہو تو جواباً آپ سے یہی عرض کیا جائے گا کہ انسان کا عمومی مصداق کسی نہ کسی فرد میں تو متحقق ہوگا زید میں موائد کے مطابق رویت حلال کا احتمام کیا جاتا ہے اور کسی قسم کے فرقہ وارانہ تأثبات سے ہٹ کر خالص سنت کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے بلکہ حکومتی سطح پر اس قدر حضم و احتیاط اور انتظام و انسرام کے ساتھ شاید ہی دنیا کے کسی ترقی یافتہ ملک میں رویت حلال کا احتمام ہوتا ہو جیسا کہ شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی نے مہنامہ البلاغ میں رابطہ عالم اسلامی کی عالمی کانفرنس منقضہ گیارہ تا تیرہ جنوری دوہزار بارہ مکہ مکرمہ کی رویداد پیش کی ہے جس میں سعودی عرب کی مفصل ریپورٹ پیش کی گئی جس کا حاصل یہ تھا حیعت قبار العلام نے 1403 ہجری میں اپنی قرارداد سولہ میں یہ فتوہ دیا تھا کہ رویت حلال میں دور بینوں اور جدید آلات سے مدد لی جا سکتی ہے چنانچہ اس کی بنیاد پر سعودی عرب کے مختلف خطوں میں یہ ماہرین چاند کی پوزیشن کو متعجن کرتے ہیں جس سے چاند دیکھنے میں مدد ملتی ہے آگے آپ سعودی عرب میں ہر مہینے رویت حلال کے احتمام کے حوالے سے لکھتے ہیں اکتباس ملاحظہ ہو میں نے شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی یہ مسئلہ بھی اٹھایا کہ ہم نے سنا ہے کہ سعودی میں ہر مہینے رویت کا احتمام نہیں ہوتا بلکہ خاص ان مہینوں میں رویت کا احتمام کیا جاتا ہے جن کا تعلق براہ راست رمضان کے روزوں عید یا حج سے ہوتا ہے الاخ آپ ہی دیانتداری سے بتلائیے کہ سعودی عرب کے علاوہ کسی دوسرے ترقی آفتہ اسلام ملک میں سرکاری سطح پر رویت حلال کا اس درجہ احتمام کیا جاتا ہے جس پر امت گلوبل مون سائٹنگ کے مطابق اعتبار کر سکے کیا جاپان چین ملائشیا پاکستان امریکہ برطانیہ مراکش وغیرہ میں اس طرح کے انتظامات آپ کے ملک میں یا تو سرکاری سطح پر رویت حلال کا احتمام نہیں ہے اور اگر سرکاری سطح پر احتمام ہے تو بہت ہی کمزور اور محدود وسائل کے ساتھ احتمام کیا جاتا ہے جس کے ساتھ اختلاف خود ملکی سطح پر کئی بار دیکھنے میں آیا ہے اور دو دو یا تین تین بلکہ بسا اوقات تو پانچ پانچ عیدیں منائی گئی ہیں اور سخت انتشار کی فضاء پیدا ہوئی جیسا کہ پاکستان میں اس کی مثال دو چار سال قبل دیکھنے میں آئی اور اب تو ہر سال کا معمول بن گیا ہے خیر جب سعودی عرب ایسا ملک خالص سنت کے مطابق شرعی روئیت حلال کا احتمام کرتا ہے تو گلوبل مون سائٹنگ میں اس سے بہتر تعین اور کیا ہو سکتا ہے بس اسی پر اعتماد کرنا چاہیے چنانچہ فقیح الامت حضرت مولانا رشید احمد لدیانوی رحمت اللہ علیہ اپنے معروف فتاوہ میں لکھتے ہیں حلال رمضان کے لیے کسی ایسے ملک کے ریڈیو پر اعتماد کیا جائے جس کے بارے میں یہ یقین ہو کہ وہاں قوائد شریعہ کے مطابق روئیت حلال کا فیصلہ ہوتا ہے خواہ یہ ملک کتنا ہی بعید کیوں نہ ہو دوسری صورت یہ ہے کہ کسی معتبر عالم سے بزریا ٹیلی بارہا غور کیا ہر مرتبہ یہی نتیجہ نکلا کہ اندل احناف بلاد بعیدیہ میں بھی اختلاف مطالعہ غیر معتبر ہے اور یہی قول مفتی بھی ہے ضرورت کے پیش نظر بلاد بعیدیہ وقریبیہ میں فرق کے قائلین کو بھی ساتھ سے کام لینا چاہیے خلاصہ یہ ہے لدھیانوی کے ضرورت کے پیش نظر بلاد بعیدیہ وقریبیہ میں فرق کے قائلین کو بھی وسط سے کام لینا چاہیے چنانچہ لوکل مونسائٹنگ کے قائلین حضرات کو مفتی رشید صاحب کی نصیحت و تجویز کو پلے باندھنا چاہیے اسی میں رمضان و عید کی خوشیوں اور ایسے ملک کے ریڈیو پر اعتماد کیا جائے جس کے بارے میں یقین ہو کہ وہاں قوائد شریعہ کے مطابق رویت حلال کا فیصلہ ہوتا ہے خواہ ملک کتنا ہی بعید کیوں نہ ہو اور وہ ملک سعودی عرب ہی ہو سکتا ہے جس کی شریعہ رویت کو مدلل و مفصل ہم بیان کر چکے ہیں ناقل باہر کیف باہمی انتشار و افترا کو رفع کرنے کے لئے لوکل مون سائٹنگ والوں کو مفتی صاحب کے اس فتوے پر عمل کرتے ہوئے وسعت سے کام لینا چاہیے بس اسی میں شریعت و سنت کی اتباع اور امت کی وحدت تو بھلائی ہے کتابی شبہ تین آخر وہ کون سی شریعی یا سائنسی وجہ ہے کہ ہمیشہ سعودی عرب میں ہی سب سے پہلے چاند نظر آتا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے جواب آپ ہی بتلائیے وہ کون سی شریعی یا سائنسی ممانعت ہے کہ سعودی عرب میں پہلے چاند نظر جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان والوں کے بارے میں نیک گمان رکھو دوسری روایت میں ہے بد گمانی سے بچوں کیونکہ بعض بد گمانیاں گناہ ہوتی ہیں اور اس سوال میں بد گمانی سعودی رویت اور علماء مکہ و مدینہ کے بارے میں مترشاہ ہو رہی ہے کہ شاید وہ قرآن و سنت کے خلاف اپنی رسمی تقویم ام القرآن کلنڈر پر عمل کرتے ہیں یا کرائے بھاڑے کے بدو گواہ کہیں سے اٹھا لاتے ہیں جو منمرضی کی شہادت دے کر انعام بھی پاتے ہیں مفتی آزم سعودیہ بن باز نے ایسے بدگمانوں کو قذاب اور کینا پرور کہہ سخت مزمت کی ہے باہر کاف ایسے لوگوں کا رویہ انتہائی افسوس ناک بھی ہے اور قابل اصلاح بھی چنانچہ جامع المنقول والمعقول امام علم حیت و فلکیات حضرت مولانا موسیٰ خان البازی اپنی کتاب فلکیات جدیدہ میں لکھتے ہیں مکہ پاک میں عید ہماری عید نیز اہل حجاز کی اس قسم کی عید کا مدار رویہ شرعی کی بجائے اسطلاحی چاند کلنڈر ناقل قرار دینا ان کو سریع احکام قرآن و حدیث کا منکر تسلیم کرنے کے مترادف ہے ہم حجاز کے دیندار اور علماء حضرات پر اس قسم کی بد ذنی نہیں کر سکتے لیجیے قارین شرعی اور سائنسی وجہ آپ کو یقینا سمجھ میں آگئی ہوگی کہ سعودیہ میں رویت ہماری رویت سے مقدم ہو سکتی ہے اور مولانا البازی بدزنی اور بدگمانی سے بچنے کی تلقین بھی فرما رہے ہیں بلکہ دوسرے مقام پر مولانا موسی خان البازی مزید تفصیل کے ساتھ سعودیہ میں پہلے چاند نظر آنے کی سائنسی وجہ لکھتے ہیں مکہ اور لاہور میں عید کا دو دن تفادت بے خطہ استوا کو جو علاقے شمالا جنوبا نہیں قریب ہوں ان میں چاند جلدی نظر آئے گا اور دیر تک افق پر چمکتا رہے گا کی بنسبت خطہ استوا کے زیادہ قریب ہے اس کا عرض شمالا 21 درجہ 40 دقیقہ اور طول 77 درجہ 10 دقیقہ ہے اور طول لاہور تقریبا 109 درجہ 22 دقیقہ اور عرض تقریبا 31 درجہ 50 دقیقہ دیکھو غیاث اللغات صفحہ 503 درجوں کی یہ تفصیل قدیم حید کے پیش نظر پیش کی گئی ہے مکہ میں لاہور کی بنسبت کواقب کا طلوع غروب تقریبا دو گھنٹے 10 11 منٹ اور ملتان میں دو گھنٹے تاخیر سے ہوتا ہے یہ زمانہ حال کے بعد ماہرین کی رائے ہے میرے حساب سے طلوع غروب کا تفاوت اس لیے زیادہ ہے یہ طول بلد کا فرق ہوا اس لیے یہ عمر ممکن ہے بلکہ واقعہ ہے کہ جو چاند لاہور یا پنجام میں نظر آنے کے قابل نہ ہو وہ ان علاقوں میں جن میں ایک گھنٹہ تاخیر سے غروب ہو نظر آنے کے قابل بن جائے لیکن مکہ و مدینہ جہاں دو گھنٹوں سے بھی زیادہ تاخیر سے غروب ہو وہاں کے افق پر ہمارے علاقے میں نقابل دید چاند دیر تک چمکتا رہے گا تو ایک دن کا فرق طول بلد کے اختلاف کا نتیجہ ہوا لیکن چونکہ مکہ مکرمہ کا عرض بلد بھی کم ہے اس لیے ایک دن کا فرق مزید بھی پڑ سے بالا ہو اس تمہید کے پیش نظر علماء فلقیاد نے لکھا ہے کہ جن مقامات میں چاند کا مدار منتصب ہو یا اقرب الالانتصاب ہو وہاں پر چاند افق کے کنارے کے بخارات سے بلند ہوگا اس لیے چاند جلدی نظر آئے گا منتصب کا مطلب یہ ہے کہ چاند دیگر مقامات پر نظر نہیں آئے گا کیونکہ وہاں کے باشندوں کے لحاظ سے چاند کا مدار خمدار یعنی ترچہ ہوگا اور وہ بخارات کی دبیز تہوں میں پشیدہ رہے گا بہرحال چاند کا مدار افق کے ساتھ جہاں زاویہ قائمہ قریب الہ قائمہ بناتا ہو وہاں پر وہ افق سے بلند ہوگا اور جہاں پر زاویہ ہادہ منفرجہ بنائے وہاں پر معاملہ برعکس ہوگا یاد رکھیں گیارہ جنوری انیس سو ستائیس کی شب بدھ جمعیرات کی درمیانی رات کو آفتاب جنوبی برجوں میں سے برج جدی کے تقریبا بیسیوں درجہ میں اور بارہ جنوری جمعیرات کی درمیانی رات کو اس کے اکیس درجہ میں تھا لہذا چاند کا مدار اہل مکہ کے قریب تھا یعنی تقریبا پچاس اکاون درجہ جنوب بنا بری حجاز میں عید کے تقدم کے مقتضی تین امور ہوئے ایک طول بلد کی کمی دو ارز بلد کا قلیل ہونا تین چاند کے مدار کا قرب یہ تین امور اہل حجاز میں موجود ہیں ٹھیک ہے کہ صرف طول بلد کی کمی سے ایک دن کا فرق ہو مگر باقی وجوہ کے پیش نظر مزید ایک روزہ کا اضافہ ہو سکتا ہے اس بیان سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہماری اور اہل مکہ کی عید میں دو دن کے تقدم یا تأخر کا احتمال اس وقت زیادہ ہوگا جب عید اکتوبر یا نومبر یا دسمبر یا جنوری یا فروری یا مارچ میں ہو کیونکہ ان مہینوں میں پہلی کا چاند جنوبی برجوں میں ہونے کی وجہ سے ہم سے دور تر اور مکہ کے قریب ہوتا ہے 21 مارچ سے 22 ستمبر تک پہلی کا چاند شمالی برجوں میں ہوتا ہے تو اہل مکہ کی طرح ہم سے بھی اس کا مدار قریب ہوتا ہے اس لیے ان مہینوں میں عموماً فرق صرف ایک دن کا ہوگا بعض متاخرین علماء وماہرین نے پہلی کے چاند کی رویت میں اختلاف کے اسباب دس سے زائد شمار کیے ہیں ہم نے اختصاراً صرف تین پر اکتفا کیا تو قریب جب یہ معاملہ پائے ثبوت کو پہنچ چکا کہ سعودیہ میں ہم سے پہلے رمضان یا عید کا چاند نظر آسکتا ہے جیسا کہ آپ نے اس کی شریع اور سائنسی وجہ ملاحظہ فرمائی تو پھر کسی مسلمان کو ان پر بدگمانی کا کوئی حق نہیں اور نہ ہی گروبل مون سائٹنگ کے اتفاقی مسلق سے انحراف کرنا چاہیے جبکہ آج کے باہمی انتشار و افتراق میں اس سے بہتر کوئی دوسرا حل دکھائی نہیں دیتا نیز شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی رویت حلال کے حوالے سے ایک فتوہ کے ضمن میں لکھتے ہیں اقتباس ملاحظہ ہو دوسری طرف سے یہ بات تیہ ہے کہ مجتہد فیہی مسائل میں اختلاف و نزا کو ختم کرنے کے لیے کسی مرجوع جانب کو اختیار کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے جبکہ زیر بحث مسئلہ میں گلوبل مون سائٹنگ راجہ اور اتفاقی مسئلک ہے ناکل کیونکہ شریعت نے مسلمانوں کے افترا کو انتشار سے بچنے کے لیے بڑی بڑی مسئلحتوں کو بھی قربان کیا ہے الگ آگے چل کر سعودی رویت کے بارے میں بدگمانی کا کیا خوب توڑ کرتے ہیں اقتباس ملاحظہ ہو اسی طرح جو لوگ سعودی عرب کی رویت کی بنیاد پر عمل کرنے کو باطل سمجھتے ہیں اور اس بنا پر باطل سمجھتے ہیں کہ وہاں چاند کی ولادت سے پہلے یا اس کے متصل بعد رویت کی شہادت موتبر مان لی جاتی ہے تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ فیصلہ باطل ہے تو سعودی عرب کے لیے بھی باطل ہونا چاہیے کیا اس کا یہ نتیجہ نہیں ہوگا کہ پوری امت کے حج اور رمضان کو باطل قرار دیا جائے میں شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی ناکل یہ سمجھنے سے قاسر ہوں کہ جو سعودی عرب کے اعلان کو باطل سمجھتے ہیں وہ اسی رویت کی بنا پر رمضان و عید کیسے کر لیتے ہیں نیز فقیح الاسر مولانا مفتی رشید احمد لدیانوی رحمت اللہ علیہ سعودی رویت میں کسی بھی قسم کے شک و شبہ کی تردید کرتے رئیس الجامعہ شیخ بن باز اور حکومت سعودیہ کی وزارت العدل کی تحریریں میرے پاس موجود ہیں اندل طلب ان کی فوٹو کاپیاں ارسال کی جا سکتی ہیں رہا یہ سوال کہ وہاں اتنی جلدی رویت کہتے ہو سکتی ہے تو اس کی وجوہ کچھ اور ہیں اس وقت ان کو تحریر میں لانے کی ضرورت نہیں چونکہ وہاں روزہ عید اور حج وغیرہ آقام شرعی قضاء کے تحت ہوتے ہیں اس لیے ان کی صحت میں کوئی شبہ نہیں غرض یہ کہ فنی اور سائنسی اعتبار سے سعودیہ میں چاند کی رویت ہم سے پہلے ہو سکتی ہے جس کو تفصیل کے ساتھ مولانا موسیٰ خان کی جانب سے کسی قسم کی بدیانتی یا حسابی فارمولا یا کرائے بھاڑے کے بدو گواہ نہیں ہیں بلکہ فنی اور سائنسی وجوہات ہیں جن کو مولانا موسیٰ خان البازی نے اپنی تحرین میں ذکر کر دیا بلکہ ہم آپ کی مزید تسلی کے لیے اس شبہ کے جواب کے ساتھ وہ پچیس سالہ سائنسی ریکارڈ منسلک کر رہے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ جب سعودی عرب میں چاند نظر آیا ہے تو دنیا کے اور کن کن ممالک میں باقاعدہ چاند کی روئیت ہوئی ہے جو اس بات پر کھلی دلیل ہے کہ سعودی عرب میں روئیت حلال کے حوالے سے کسی قسم کی خیانت سے کام نہیں لیا جاتا اور نہ ہی کرائے بھاڑے کے بدو گواہ مقرر کی جاتے ہیں بلکہ این شریعت و سنت کے مطابق روئیت کی شہادتیں قبول کر کے اعلان کی جاتا ہے ریکارڈ ملاحظہ ہو سعودیہ میں باوجود مطلع صاف ہونے کے رمضان میں ایک اور عید میں دو گواہوں کی شہادت پر فیصلہ کر دیا جاتا ہے حالانکہ حنفیہ کے ہاں مطلع صاف ہونے کی صورت میں جمع غفیر کی شرط لازم ہے تو پھر ایک حنفی اس رویت پر کیسے عمل کر سکتا ہے جواب آپ ہی بتلائیے کیا جمع غفیر کی یہ شرط کسی حدیث سے صراحت منقول ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے یا خلافہ راشدین رضی اللہ عنہم کے اثر تعامل میں اس کا پتہ ملتا ہے ظاہر ہے آپ کے پاس اس کا جواب نفی کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ نہ یہ شرط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کول و فیل سے ثابت ہے اور نہ ہی خلافہ راشدین کا اس پر تعامل ہے بلکہ یہ ایک اجتہادی شرط ہے اگرچہ ہنفیہ کی ظاہر روایت بھی ہے مگر ایک اجتہادی شرط پر اس قدر تشدد کرنا کہ محض ایک اس شرط کے فقدان پر آپ کی نظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصوہ حسنہ خلافہ راشدین رضوان اللہ علیہ اجمائن اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمائن وطابعین رحمت اللہ علیہ کے تعامل اور تمام فقہہ اسلام امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جویت ہی مشکوک ہو جائے اور امت کا انتشار و افتراق آپ کو گوارا رہے جبکہ خود امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی دوسری روایت جو حسن بن زیاد سے ہے وہ یہی ہے کہ صاف ہونے کی صورت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق رمضان کے لیے ایک گواہ اور عید کے لیے دو گواہوں کی گواہی قبول کی جائے گی نیز علامہ ابن نجیم رحمت اللہ نے بہر رائق میں اور علامہ ابن آبدین شامی رحمت اللہ نے اپنے معروف فتاوہ رد المختار شامی میں اسی کو ترجیح دی ہے بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ علامہ شامی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ امام آزم ابو حنیفہ کی اسی روایت پر فتوہ دیا جانا متعین ہے کیونکہ آج کے زمانے میں روئیت حلال میں سستی اور تقاصل عام ہو گیا ہے اور ظاہر روایت کی بنیاد باقی نہیں رہی کہ جمع غفیر کی توقع رکھی جائے چنانچہ علامہ ابن نجیم مصری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اسی پر عمل کیا جانا چاہیے قارین آپ نے دیکھا کہ علامہ شامی ایسا محقق فقیح اپنے دور کا گلہ کر رہا ہے کہ لوگ چاند کی رویت میں سست ہو گئے ہیں جبکہ اس وقت کے گھوڑے خچر کی بوجل زندگی اور آج کی جہاز اور راکٹ کی تیر رفتار زندگی کا فرق و تقابل آپ خوب سمجھتے ہیں علامہ شامی کے دور میں رویت حلال میں سستی عام ہو گئی تھی اور وہ خود فرماتے ہیں کہ اب ظاہر روایت کی خبر صرف سننا چاہتے ہیں اس کو دیکھنا تو دور کی بات ہے تو پھر آج کے سائنسی دور میں تو علامہ شامی رضی اللہ عنہ کی بات بدرجہ اتم پائی جاتی ہے کہ ظاہر روایت کی بنیاد باقی نہیں رہی اس لیے جمع غفیر کی شرط لگانا درست نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافہ راشدین کی سنت کے مطابق رمضان کے لیے ایک گواہ اور عید کے لیے دو گواہوں کی گواہی پر فیصلہ کرنا متعین ہے نیز اس روایت پر عمل امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہی کے مسلق پر عمل ہے چنانچہ کسی حنفی کو اس قن کے لکل بلد رؤیتی ہی سے متاثر ہونے سے بچنا ضرور چاہیے نہ صرف یہ بلکہ زمینی حقائق اور حالات زمانہ کو بھی سامنے رکھنا چاہیے اور ایک مفتی کے شایان شان بھی یہی ہے اس لیے کہ امام محمد فرماتے ہیں جو مفتی اہل زمانہ کے حالات سے واقف نہ ہو بس وہ جاہل ہے جاہل اس معنی میں کہ یہ زمینی حقائق اور حالات زمانہ میں تجدد و تمدن کو سامنے رکھتے ہوئے شریعت کی وسط سے فائدہ نہیں اٹھاتا خامخواہ تشدد کی راہ اختیار کر شریعت سے نفع اٹھانے میں حائل ہوتا ہے باہر کیف جن احناف کے نزدیک جمع غفیر کثیر لوگ کی بھی شرط لگائی گئی ہے ان کے ہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ کے عمل و سنت کے مطابق قاضی کو فیصلے کا اختیار دے کر درحقیقت ایک فرد واحد ہی کو با اختیار بنا دیا گیا ہے کہ اس کو اتمنان ہو جائے تو آپ کے لئے قابل قبول کیوں نہیں ہے بس اسی کے مطابق سعودیہ میں عمل ہوتا اور سپریم کورٹ کا جسٹس بعد اتمنان کے فیصلہ کر کے روئیت یا عدم روئیت کا اعلان کرتا ہے اسی زمن میں ایک شبہ اور تجویز یہ پیش کی جاتی ہے کہ سعودیہ میں بسا اوقات شہادتوں کو ایسے مواقع پر تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ جب حسابی طور پر روئیت ممکن نہیں ہوتی تو ایسے میں ایک یا دو گواہوں کی گواہی نہ مانی جائے بلکہ جمع غفیر کی شرط لگائی جائے تاکہ تحمد قذب نہ نہ رہے اس رہنے کے قابل عمل نہ رہی تو پھر فلکی حساب میں عدم امکان روئیت کی صورت میں جمع غفیر کی شرط کی بھلا کیا حیثیت رہ جاتی ہے جبکہ اس صورت میں جمع غفیر کی شرط ظاہر روایت تو دور کی بات کسی نامور ہنفی فقیح سے بھی منقول نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ تمام فقہہ اسلام نے فلکی حساب کو روئیت کے باب میں اثبات اور نفی اور احانت کسی بھی صورت میں اہمیت نہیں دی بلکہ اس کو شریعت اور سنت کے خلاف ایک نئے سبب کا اختراء کہا چنانچہ اسی اخترائی سبب کو شریعت اور سنت کے سیدھے سادے اصول کے مقابلے میں اہمیت دے کر جمع غفیر کی شرط لگانا ناقابل فہم بھی ہے اور ناقابل عمل بھی جیسا کہ علامہ شامی رحمت اللہ روئیت کے باب میں اپنے زمانے کی سستی اور تقاصل کا گلہ کر چکے ہیں تو معاف کیجئے گا پھر آپ اس سائنسی اور مشینی دور میں کس جمع غفیر کی توقع رکھتے ہیں بس شریعت و سنت کے اصور شہادت اور نساب شہادت پر فلکی حساب کو تھوپنا بھلے نفی ہی میں کیوں نہ ہو یہ محض معاملے کو مزید الجھانا ہے خدارہ اس الجی ہوئی امت کو مزید الجھانا کوئی خدمت نہیں کیونکہ اس وقت امت کو قابل امد شرعی حل مطلوب ہے نہ کہ محض علمی و نظریات مباحث و توجیحات باہر کیف اگر ادنا درجے میں یہ مان بھی لیں کہ سعودی روئیت کا یہ طریقہ اکار کہ حالت صحف اور عدم صحف مطلعہ صحف ہو یا نہ ہو دونوں حالتوں میں ایک یا دو گواہ قبول کرنا ہنفیہ کی ظاہر و روایت کے خلاف ہے اس لیے ہمارے لئے قابل قبول نہیں تو آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ ظاہر و روایت کے خلاف ہونے کی وجہ سے کیا سعودی روئیت غیر شرعی ہو جاتی ہے یا شرعی رہتی ہے ظاہر ہے ثانیہ ذکر صورت متعین ہے کہ سعودی روئیت شرعی رہتی ہے کیونکہ صاحب و عدم صاحب میں آئیمہ ثلاثہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ امام ابن حمبر رحمت اللہ علیہ کہ ہاں یہی نصاب شہادت ہے میں کون سا غیر شرعی انصر داخل ہو گیا اور آپ کے لیے سوائے بدگمانی کے اب کون سا عذر باقی رہا چنانچہ مفتی آدم پاکستان مفتی محمد رفی عثمانی اپنے فتوہ میں لکھتے ہیں اکتباس ملاحظہ ہو نتیجہ بہت یہ ہے کہ سعودی عرب والے اگر شہادت شریعہ کی بنیاد پر رمضان اور عید کا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ درست ہے اگرچہ نساب شہادت ان کے فقیح مذہب کے مطابق ہو اور حسب فلکی کے خلاف ہو اور جب سعودی عرب کی روئیت کا فیصلہ مذکورہ بالا شرعی اصول کے مطابق درست ہوا ہے تو اس صورت میں مفتی آدم پاکستان نہ صرف یہ کہ سعودی روئیت کو شرعی قرار دے رہے ہیں باوجود یہ کہ نساب شہادت ان کے فقیح مذہب کے مطابق ہے بلکہ امریکہ و برطانیہ والوں کے لیے اس کو حجت بھی قرار دیا ہے غرض یہ کہ جمع غفیر کی شرط نہ پائی جانے کے باوجود سعودی روئیت بلکل شرعی ہے اور اس کے مطابق عید اور رمضان کرنا این شریعت و سنت بھی ہے اور عبادت و مسرط میں وحدت امت بھی کتابی شباب پانچ جب مطلق اختلاف مطالعہ غیر معتبر ہونے یعنی گلوبل مون سائٹنگ کا مسلق ہی رائج ہے تو ہندوستان اور پاکستان کے علماء اور حلال کے میٹیاں کیوں سعودی روئیت کو اپنے یہاں نافذ نہیں کرتے اور اس کے مطابق علماء برے صغیر عمل کیوں نہیں کرتے جواب معاف کیجئے گا یہی سوال ہم آپ سے کرتے ہیں کہ تمام مقابرین امت اور علماء پاکو ہند نے اپنے عمل کے خلاف فتوے کیوں دیئے ہیں اور اپنے فتاوہ میں گلوبل مون سائٹنگ اتحاد مطالعہ کو راجح کیوں کہا ہے اور مکہ کی رؤیت کو نہ صرف برے صغیر پاکو ہند بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لئے حجت قرار کیوں دیا یہاں تک کہ مکہ کی رؤیت پر روزہ نہ رکھنے کی صورت میں روزہ کی قضاء کے واجب ہونے کے فتوے کیوں دیئے ہیں جیسا کہ گزشتہ تحریر میں حضرت گنگوہ رحمت اللہ علیہ حضرت محمول ہوگا اور صلی اللہ علیہ سلم کا حکم اور فتوہ بیٹھ کر پشاپ کرنے کا ہی ہے بالعموم امت اسی پر عمل کرے گی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ طور پر کھڑے ہو کر پشاپ فرمانا کسی عذر سے تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا حکم اور فتوہ نہیں ہے چنانچہ امت کو عمومی حالات میں اس پر عمل کرنے کی قطعن اجازت نہیں ہے قارئین بلکل اسی طرح اکابرین امت کے اقوال و فتوہ مقدم و موتبر ہیں بس انہی پر عمل کیا جائے باقی ان کا بظاہر عمل معقول ہوگا یعنی کسی عذر پر محمول ہوگا چنانچہ ہم اکابرین ہوتے اس لیے پاکستان اور ہندوستان کے حالات کو امریکہ اور یورپ پر قیاس نہیں کیا جا سکتا اور نہ بالعکس باقی رہا یہ مسئلہ کہ وہاں اکابرین امت اپنے فتاوہ کے خلاف عمل کرنے پر کیوں مجبور ہیں یا ایک مرجوح مسلک لوکل مون سائٹنگ پر عمل پیرا کیوں ہیں اس کی وضاحت کے لیے ہم مزاجن و طبعا نہ چاہتے ہوئے بھی صرف اشارت اتنا کہتے ہیں کہ ہندو پاک میں مسلکی اختلاف اور فرقہ ورانہ تعصبات نے اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ حق سے انکار اور باطل پر اسرار کے لیے محض اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہ وہابی ہے یا یہ بریلوی ہے یا یہ دیوبندی ہے وغیرہ وغیرہ نہ دلیل کی ضرورت نہ حجت و برحان کا مطالبہ پس فرقہ ورانہ ایک نعرہ کسی کو گستاخ رسول صلی اللہ بنا ڈالے اور کسی کو شرک کا امام باہر کیف ہندو پاک میں وہابیت مفتی بھی مذہب ہے جبکہ اہل حق کے محقق اور معتدل علماء کرام خوف فتنہ کی وجہ سے راجے اور مفتی بھی مسئلہ کو راج کرنے پر خاموشی میں آفیت سمجھتے ہیں لیکن امریکہ یورپ میں الحمدللہ اسی سے نوے فیصد مسلمان گلوبل مون سائٹنگ کے مطابق مکہ کی روئیت پر عمل کر رہے ہیں اور پاکستان کے سرہدی علاقے کے لوگوں کی طرح لوکل مون سائٹنگ والوں کو امریکہ یورپ میں بنظر استحسان نہیں دیکھا جاتا چنانچہ امریکہ یورپ میں اکابرین امت کے فتاوہ پر عمل کرنے میں نہ صرف یہ کہ کوئی معنی نہیں ہے بلکہ ان مواقع پر باہمی انتشار و افتراک اہل اسلام کو غیروں کے سامنے ڈگمگا دیتا ہے اور نئی نسلیں الگ سوالیا نشان بن کر سامنے کھڑی مون چڑھاتی ہیں اس لیے اکابرین امت کے راجے اور مفتی بھی قول پر مبنی فتاوہ پر عمل کے مواقع پر انتشار و افتراک کے نتیجے میں گلوبل مون سائٹنگ کے صدائیں بلند ہونے لگی ہیں چنانچہ بعض علماء اکرام اور عراقین اسمبلی نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی آواز اٹھائی ہے اور مرکز اسلام مکہ کی روئیت کو بادابطہ طور پر پاکستان کے لیے حجت قرار دینے کی تجاویز آنے لگی ہیں جیسا کہ پڑوسی ملک افغانستان نے افیشل طور سے سعودی روئیت کو اپنے ملک کے لیے حجت قرار دے دیا ہے اور اسی کے مطابق رمضان کا آغاز اور عید تہوار کا اعلان کیا جاتا ہے اس حوالے شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی کے مسائق کو بھلایا نہیں جا سکتا کہ وہ گاہے بگاہے رابطہ عالم اسلام کی کانفرنس میں شرکت کر کے سعودی روئیت کی شرعی اور قانونی اور افیشل طریقہ روئیت کی روئیداد سے اپنے مقالات میں اگاہ کرتے رہے ہیں جس سے بازابتہ گلوبل مون سائٹنگ اور سعودی روئیت موطبر پر افیشل طور پر فیصلہ کر دیا جائے گا اگر مکہ مکرمہ کو پورے عالم اسلام کا مرکز قرار دے کر وہاں کی روئیت کو پوری دنیا کے لیے موطبر مان لیا جائے تو اس پر یہ عملی اشکال ہوتا ہے کہ جو ممالک مکہ مکرمہ سے مشرق میں ہیں وہ رمضان و عید کے لیے مکہ کی روئیت و عدم روئیت کے اعلان کا کیا رات گئے یا صبح صادق تک انتظار کریں گے چنانچہ اسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے لوگ رمضان یا عید کا اس وقت تک فیصلہ نہیں کر سکیں گے اور اگر وہ لوگ دوسرے دن عید کریں تو مکہ کے لحاظ سے وہ تیسرا دن ہوگا تو دن کا اتحاد کہاں رہا اور تکلیف الگ رہی جواب اس حوالے سے پہلی بات تو یہ کہ اگر مکہ کو مرکز مان کر سوائے دو تین ملکوں کے پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی دن میں رمضان کا آغاز اور عید منانے میں متحد و متفق ہو سکتے ہیں تو کیا یہ کم عالمی اتحاد ہے اور اس گلوبل آئز دنیا میں شوکت اسلام کا یہ کیا کم شاندار مظاہرہ ہے بجائے اس کے کہ شہر تو شہر ایک گھر ہی میں امت رمضان کی مبارک تاقراتوں اور اعتقاف کی سعادتوں کے تأیین میں اور عید کی مسررتوں میں باہم دست و گریبہ نظر آتے ہیں عجیب منطق ہے کہ دو تین ملکوں کے محض کلفت انتظار کی وجہ سے آپ سینکڑوں ملکوں کے اتحاد میں ہائل ہو رہے ہیں اور روئیت حلال میں مکہ مکرمہ کی مرکزیت سے مانے ہیں اکثر کے لیے کل کا حکم لگایا جاتا ہے اور قلیل بمنزلی ہی نہ ہونے کے کہ قوائد فقیہ اور فطریہ پر ہی نظر کر لی جاتی تو شاید اتنے بڑے عالمی اتحاد کے سامنے دو تین ملکوں کی کوئی اہمیت باقی نہ رہتی جبکہ وہ بھی اس عالمی اتحاد میں منسلک ہو سکتے ہیں کیونکہ ایسی صورت میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ والے وہی کریں جو شریعت و سنت سے ثابت ہے کیونکہ ان کی دو ہی حالتیں ہوں گی یا تو آغاز رمضان کا معاملہ درپیش ہوگا اور یا عید کے چاند کا معاملہ ہوگا چنانچہ اگر آغاز رمضان ہے تو ان ممالک کے علماء و صلاحہ اور خواس لوگ نفل روضہ کی پختہ نیت کر کے نفلی روضہ رکھ لیں چونکہ ہنفیہ کے نزدی خواس کے لیے یوم شک کا روضہ مکروح نہیں اور ادھر مرکد اسلام مکہ مکرمہ سے اگر رمضان کا چاند نظر آنے کی خبر آگئی تو ان کا یہ روضہ رمضان کے فرض روضے میں شمار ہو جائے گا ورنہ یہ ان کا نفلی روضہ ہوگا البتہ عوام زوال تک انتظار کریں جبکہ زوال تک ان ممالک کو انتظار کرنا ہی نہیں پڑتا بلکہ صبح صادق تک مکہ کی پکی خبر شریع ان تک پہن جائے کیونکہ ہنفی مذہب میں صرف عوام کے لیے یوم شک کا روضہ رکھنا مقروح ہے اس لیے عوام اس کراہت سے بچنے کے لیے زوال تک کھانے پینے اور منافی امور سے پریز کریں جبکہ اس کی بھی نوبت کا میار ہے البتہ اگر معاملہ عید کے چاند کا ہے تو ان ممالک کے لوگ بدستور رمضان کا روضہ رکھیں اور اگر سعودی رویت کے مطابق عید کے چاند کی خبر چند گھنٹوں بعد آگئی تو دعود شریف کی حدیث میں آن حضرت نے ایسا کہا اور کیا چنانچہ ابو دعود شریف میں روایت مروی ہے جس سے روزہ توڑنے کے ساتھ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم نے اختلاف مطالعہ لوکل مون سائٹنگ کا اعتبار نہیں کیا ہے ترجمہ ربی بن حراش صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ میں سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم کے زمانے میں ایک مرتبہ رمضان کے آخری دن کے بارے میں لوگوں کو تردد ہوا کہ آج تیس رمضان ہے یا یکم شوال حضور صلی اللہ علیہ کی قدمت اقدس میں دو آرابی آئے اور اس بات کی شہادت دی کہ ان دونوں نے گزشتہ شام چاند دیکھا تھا اس پر آف صلی اللہ نے لوگوں کو روزہ افتار کرنے کا حکم فرمایا اور یہ کہ آئندہ صبح کو سب لوگ عید کی نماز کے لیے عید گاہ پہنچیں حدیث میں جن دو آرابیوں نبی کریم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر چاند دیکھنے کی شہادت دی ان کی شہادت کو اختلاف مطالعہ لوکل مون سائٹنگ کا اعتبار کیے بغیر نبی کریم نے قبول فرما کر اہل مدینہ کو روزہ افتار کرنے کا حکم فرمایا حالانکہ یہ بہت دور نکل آئے تھے تقریباً سولہ سے بیس میل کا سفر تو کم از کم کیا ہوگا اس کے باوجود آپ نے ان کی روئیت کو اہل مدینہ کے لیے حجت قرار دیا اگر اختلاف مطالعہ لوکل مون سائٹنگ موتبر ہوتا تو حضور اکرم ان کی روئیت کو اہل مدینہ کے لیے حجت نہ نہ دیتے تو معلوم ہوا کہ اختلاف مطالعہ کا ادم اعتبار جسے ہنفیہ نے اختیار کیا اور یہی ان کی ظاہر روایت اور مفتی بھی قول ہے رہا معاملہ رات گئے تک انتظار کا تو اس عظیم عالمی ابتحاد میں اگر ایک دو ملک چند گھنٹوں کا انتظار برداشت کر لیں تو یہ معمولی قربانی ہے جبکہ یہاں امریکہ یورپ میں لوکل مون سائٹنگ کی صورت میں تو ہر گھر تکلیف میں مبتلا ہے رات گئے تک تکلیف اٹھانا تو عام معمول بن گیا ہے جس کی وجہ سے لوگ لوکل مون سائٹنگ کے مرجوع مسلق سے روز بروز بیزار ہونے لگے ہیں اور گلوبل مون سائٹنگ اور سعودی روئیت موطبر کا راجح مسلق مقبولیت پکڑ رہا ہے بلکہ بعض اسٹیرز میں سو فیصد اور عموماً نینانوے فیصد تک الحمدللہ بات پہنچ گئی ہے اور آغاز رمضان اور عید نماز ایک ہی دن ہو رہی ہے کتابی شبہ سات عید ایک عبادت ہے اس کے لیے اتحاد ضروری ہی کیوں ہے بس فریضہ کی ادائیگی اصل ہے ایک ہی دن میں سب عید منائیں یہ کیا ضروری ہے جواب آجناب کے بقول عید عبادت ہے اور عبادت میں اتحاد ضروری نہیں بس فریضہ کی ادائیگی اصل ہے تو آپ بتائیے کہ حج بھی تو عبادت ہے اس میں اس قدر عالم گیر اتحاد اور اجتماعیت کیوں لازم ہے کہ ایک ہی دن اور وقت میں حجاج اکرام مناسعہ حج ادا کرنے نکلتے اور لوٹتے ہیں چنانچہ آٹھ زلاجہ سے تیرہ زلاجہ تک چھے دنوں میں تمام فیصلہ آپ کے لیے غلط ہے تو خود سعودیہ والوں کے حق میں بھی تو غلط ہونا چاہیے تو پھر آپ اس غلط فیصلے کے مطابق حج و عمرہ اور اعتقاف اور اگر وہ فیصلہ خود سعودیہ والوں کے حق میں درست اور شرعی فیصلہ ہے تو پھر وہ فیصلہ امریکہ یورپ دوسری دنیا میں پہنچ کر نادرست اور غیر شرعی کیسے ہو گیا بلکہ اس اشقال کو تو شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدد اللہ نے بھی اپنے مقالے میں اٹھایا ہے چنانچہ لکھتے ہیں اختباس اسی طرح جو لوگ سعودی عرب کی رویت کی بنیاد پر عمل کرنے کو باطل سمجھتے ہیں کہ وہاں چاند کی ولادت سے پہلے یا اس کے متصل بعد رویت کی شہادت مطبر مان لی جاتی ہے تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ فیصلہ باطل ہے تو سعودی عرب کیلئے بھی باطل ہونا چاہیے کیا اس کا یہ نتیجہ نہیں ہوگا کہ پوری امت اگر آپ یہ عذر کریں کہ حج چونکہ سعودیہ میں ہوتا ہے اس لئے مجبوری ہے اس کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مجبوری فرض حج تک تو قابل قبول ہو سکتی ہے جس کی ادائیگی زندگی میں ایک بار کافی ہے تو پھر ہر سال نفلی حج کے لئے جانے کا کیا زمداری نہیں آئد ہوتی کہ وہ صرف فرض حج کے علاوہ نفلی حج سیام رمضان اعتقاف و عید وغیرہ تمام عبادات پر لاکھوں روپیہ خرچ کرنے سے امت کو روکے اور ہر سال حج کرنے والوں کی نہ صرف حوصلہ شکنی کرے بلکہ خود بھی ہر سال نفلی حج سے سکتے ہیں خیر اسی طرح نماز بھی عبادت ہے جس کے لئے بقول آپ کی اجتماعیت و اتحاد ضروری نہیں بلکہ فریضہ کی ادائیگی مطلوب ہے تو پھر بتلائیے مسجد میں جماعت ثانیہ کی اجادت کیوں نہیں ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہنفیہ کے نزدیک مسجد محلہ میں جماعت ثانیہ مکروح تحریمی ہے ہاں البتہ حیعت اولہ سے ہٹ کر ہو تو مکروح تنظیح ہے لیکن کراہت بہرحال دونوں صورتوں میں باقی رہے گی جبکہ شافیہ و ہنابلہ کے ہاں مقرر امام کی اجازت کے بغیر مکروح ہے اور مالکیہ کے نزدیک جماعت ثانیہ لنگ یہ ہے کہ عبادت ہے اس میں اتحاد ضروری نہیں بلکہ آپ کا یہ خود ساختہ مفروضہ قطعاً باطل ہے ورنہ واحدت اتحاد تو اسلامی عبادت کی جان ہے جس سے شوقت اسلام اور اتحاد امت کا پروکار مظاہرہ ہوتا ہے تب ہی تو حج کا عالمی اتحاد شریعت کی نظر میں مطلوب اور ایک مسجد میں جماعت ثانیہ ممنوع مکروح ہے ذرا سوچئے شریعت اسلامی نماز ایسی یومیا عبادت میں جمعت المبارک ایسی ہفتہ واری عبادت میں اور حج ایسی عالمی عبادت میں تو اوقات و ایام کا اتحاد چاہیے لیکن عید ایسی سلانہ عبادت اور یہاں عید میں اوقات تو کیا ایام بھی بدل جائیں اور تاریخیں بھی مختلف ہو جائیں لیکن پھر بھی بقول آپ کے اجتماعیت باقی ہے اور شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ایسا ہرگز نہیں بلکہ شریعت کو اعتراض ہے کہ امت کی اجتماعیت ٹوٹ رہی ہے مگر آپ کی نگاہ بینیازی میں اس کی کوئی اہمیت نہیں جبکہ سرکار دوالم نے تو پنج وقت نماز میں جماعت کی اجتماعیت کا توڑنا گوارہ نہیں کیا اور اس امام مسجد کو ڈانٹا جس کی لمبی قرعت کی وجہ سے ایک شخص نے جماعت میں شریک ہونے سے انکار کر دیا اور الگ نماز پڑھنے لگا چنانچہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ترجمہ قیس بن ابی حازم سے روایت ہے کہ مجھ سے ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ با خدا میں فلان شخص کی وجہ سے نماز میں شریک نہیں ہوتا مجبورا اپنی نماز الگ پڑھتا ہوں کیونکہ وہ بہت طویل نماز پڑھاتے ہیں جو میرے بس کی نہیں حدیث کے راوی ابو مسعود رضی کوئی تم میں سے لوگوں کا امام بنے اور ان کو نماز پڑھائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ مختصر نماز پڑھائے زیادہ طویل نہ پڑھائے کیونکہ ان میں ضائف بھی ہوتے ہیں اور بوڑے بھی اور حاجت والے بھی تشریح یہ صحابی جن کے طویل نماز پڑھانے کی شکایت نماز اشاد دیر کر کے پڑھتے تھے ایک دن حسب معمول نماز دیر سے شروع کی اور اس میں سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی مقتدیوں میں سے ایک صاحب نے جو بچارے دن بھر کے تھکے ہارے تھے نیجت توڑ کر اپنی الگ نماز پڑھی اور چلے گئے آخر معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاز رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا اور فرمایا معاز کیا تم لوگوں کے لئے باعث فتنہ بننا چاہتے ہو اور ان کو فتنہ میں مبتلا کرنا چاہتے ہو آگے اسی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ نے ان سے فرمایا یہ صورتیں پڑھا کرو وَشَمْسِ وَدُّهَا وَاللَّيْلِ اِذَا يَخْشَا وَدُّهَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا اور سبِّحِسْمَ رَبِّكَ الْعَالَى یہ صورتیں پڑھا کرو دیکھا کارین آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو عام نماز میں معمولی انتشار پر اس قدر سختی فرمائیں اور جبکہ اور نئی نسلیں خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالیا نشان بن جاتی ہیں کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید ایسی مسررت و عبادت میں اتحاد و اتفاق کا کوئی اصولی فارمولا نہیں دیا بقول مفتی آزم پاکستان مفتی محمد رفی عثمانی مدد اللہ کے مغربی ممالک میں گوروں کے سامنے جگہ سائی الگ ہے آپ ہی بتلائیے عیدین میں اختلاف و انتشار اور بلا شبہ تم میں سے بعض وہ ہیں جو دین سے لوگوں کو متنفع کر رہے ہیں کا ذمہ دار کون ہے اور اس کے لیے بہترین قابل عمل حل کیا ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ عید محض عبادت ہی نہیں بلکہ در حقیقت مسررت و خوشی کا سلانہ اسلامی تہوار ہے اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ خوشی و مسررت کے تہواروں میں اجتماعیت نہ ہو تو وہ خوشی خوشی نہیں رہتی چنانچہ حضرت مولانا محمد مندور نومانی اپنی مایاناز تعلیف معارف الحدیث میں لکھتے ہیں اکتباس ملاحظہ ہو ہر قوم کے کچھ خاص تہوار اور جشن کے دن ہوتے ہیں جن میں اس قوم کے لوگ اپنی اپنی حیثیت اور سطح کے مطابق اچھا لباس پہنتے اور امدہ کھانے پکاتے کھاتے ہیں اور دوسرے طریقوں سے بھی اپنی اندرونی مسررت و خوشی کا اظہار کرتے ہیں یہ گویا انسانی فطرت کا تقاضہ ہے اس لیے انسانوں کا کوئی طبقہ اور فرقہ ایسا نہیں ہے جس کے ہاں تہوار اور جشن کے کچھ خاص دن نہ ہوں اسلام میں بھی ایسے دو دن رکھے گئے ہیں ایک عید الفطر دوسرے عید الاذہا بس یہی مسلمانوں کے اصلی مذہبی اور ملی تہوار ہیں کتابی شبہ آٹھ اتحاد بین المسلمین بہت امدہ چیز ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اتحاد نچرے درجے سے شروع ہو یعنی مقامی پھر علاقہی اتحاد ہو تو پھر بڑھ کر عالمی اتحاد ہو سکتا ہے پہلے ہی عالمی اتحاد کی کوشش ہو اور مقامی اختلاف درست نہ کیا جائے تو اس میں کامیابی نہیں ہوا کرتی جواب بہت خوب آجناب تو روئیت حلال کے باب میں ہیں ہی اختلاف مطالعہ لوکل مونسائٹنگ کی قائل تو پھر آپ کس اتحاد بین المسلمین کی بات کر رہے ہیں جو مقامی سے علاقائی اور علاقائی سے عالمی کی شکل اختیار کر سکتا ہے کیونکہ اب تک تو اللہ کی زمین میں مشاہدہ یہی ہے کہ قدرتی طور پر حقیقتاً ہر ملک کا مطلع تقریباً مختلف ہے اور آپ اس اختلاف مطلع کو شرعی بھی مانتے ہیں اور لکل اہل بلد رؤیتی ہم کے قائل بھی ہیں تو کس طرح یہ اختلاف مطلع نچلے سے اوپر لے درجے تک پہنچتے پہنچتے اتحاد مطلع سے بدل جائے گا باہر کیف اختلاف مطلع پر قائم رہتے ہوئے آپ کو عالمی تو کیا مقامی سطح پر بھی کم از کم کامیابی نہیں ہو سکتی معلوم ہوا کہ اتحاد بین المسلمین کا تعلق مقامی یا عالمی اتحادی کوششوں سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق اس میار اور کسوٹی سے ہے جو آپ اختیار کر رہے ہیں اگر آپ کا موقف اختلاف مطلع ہے تو اتحاد کہاں رہا بس یہی تو موضوع بحث ہے کہ اتحاد کس طرح ہو ہاں البتہ اتحاد بین المسلمین اتحاد مطالعہ گلوبل مون سائٹنگ ہی کے موقف سے ممکن ہے چنانچہ جب بینہ اتحاد ہوگی تو مبنی بھی اتحاد ہی ہوگا لہذا اول وحلہ میں آجناب اتحاد مطالعہ کی مفتی بھی اور راج موقف کو اختیار کریں اور اگلے قدم میں مقامی پھر علاقائی اور آخر میں عالمی اتحاد کے سمرات کی توقع رکھیں بس آسان الفاظ میں یوں سمجھے کہ اختلاف مطالعہ کا نتیجہ اختلاف اور اتحاد مطالعہ کا سمرہ اتحاد ہوتا ہے کتابی شبہ نو اگر گلوبل مون سائٹنگ کے مطابق سعودی روئیت پر فیصلہ کر بھی لیا جائے لیکن کبھی اگر ہندوستان یا پاکستان میں یا امریکہ یورپ میں پہلے چاند نظر آگیا تو بھی سعودی روئیت کو بغرض اتحاد لینا ہوگا جواب آپ ہی بتلائیے اگر کبھی بھی ہندوستان یا پاکستان میں یا امریکہ یورپ میں سعودیہ سے پہلے چاند نظر نہیں آیا تو کیا آپ جس پر تفصیلی گفتگو ہم شبہ تین میں کر چکے ہیں اور پچیس سالہ ریکارڈ بھی سات منصرک کیا ہے کہ جب سعودیہ میں چاند کی روئیت ہوئی تو دنیا کے کن کن ممالک میں بھی چاند نظر آیا تاکہ کسی قسم کی بدگمانی نہ رہے باہر کیف اس قسم کے مفروضوں سے معاف کی جی گا شرعی مسائل حل نہیں ہوا کرتے بلکہ اس کے لئے اگر بالفرض والمحال ایسی صورت پیش آ ہی گئی تو ہمارے پاس سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا اصوی حسنہ موجود ہے کہ ایک موقع پر چاند مدینہ میں نہ نظر آنے کے نتیجہ میں آپ نے روزہ رکھنے کا فیصلہ فرمایا اور تمام صحابہ کرام ردوان اللہ نے بھی روزہ رکھا تھا جبکہ اگلے دن اثر کے وقت چاند نظر آنے کی شہادت آگئی تو آپ نے اپنا فیصلہ توڑ دیا اور صحابہ کرام کو روزے بھی افطار کرنے کا حکم فرمایا کیونکہ آج عید کا دن ہے چنانچہ اگلے دن عید نماز ادا کی گئی ابو داؤد نیز بغرز اتحاد اگر رویت حلال ام القرآ مکہ مکرمہ کے فیصلے کو اپنے اوپر ولایت دے کر اپنے ملک میں حجت مان لیں تو شرعی قباحت اس میں بھی نہیں ہے لیکن ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہندوستان یا پاکستان اور امریکہ یورپ میں سعودیہ سے پہلے چاند نظر نہ آنے کی صورت میں سعودیہ کی رویت اور فیصلہ کو رد کرنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا عصوی حسنہ آپ کے پاس ہے کیا آپ کوئی کولی فیلی یا تقریری حدیث دکھا کر ہماری معلومات میں اضافہ فرمانے کا احسان کر سکتے ہیں یا خلافہ راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عدوار میں اس کی کوئی نظیر بتلائیں گے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی سے لکل اہل بلد روئیتی ہم لوکل مون سائٹنگ کے سری الفاظ دکھا سکتے ہیں لیجئے ہم نے تو آپ کے مفروضے پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت عمل پر حل پیش کر دیا لیکن ہمارے مفروضہ نہیں بلکہ قضیہ وعقیہ پر نبی صلی اللہ تاریخ ہے اور سعودی عرب میں 29 اور وہاں رمضان کے آغاز کا اعلان ہو گیا کیا یہ قبول ہے جواب بہت خوب موضوع بحث روئیت کی بنیاد ہے آیا وہ کیا ہونی چاہیے لوکل یا گلوبل باقی پاکو ہن میں فیصلہ ملکی اور لوکل روئیت کی بنیاد پر ہوتا چاند نظر آنے کے اپنی ملکی روئیت کی بنیاد آخر کس صحیح اور صریح حدیث پر قائم ہے یا خلفاء راشدین کے کسی عمل کی اتباع ہے یا اثار صحابہ میں اس کی کوئی صریح مثال ملتی ہے یا ہنفیہ کا مفتی بھی قول اور ظاہر روایت ہے جب جواب نفی میں ہے اور ملکی روئیت پر آنجناب کے پاس کوئی سری دلیل نہیں ہے تو مان لیجئے کہ گلوبل مون سائٹنگ ہی شریعت اور سنت کا حکم ہے چنانچہ ایک دو نہیں بلکہ سیاستہ کی 29 حدیثوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلوبل مون کو خطاب کیا ہے کہ چاند دیکھ کر روزے رکھو چاند دیکھ کر عید مناؤ اور چاند دیکھ کر ہی قربانیاں کرو بخاری نسائی اس میں کسی خاص فرد یا علاقے کو مخاطم نہیں کیا بلکہ کسی بھی علاقے کے مسلمان چاند کی گواہی دے دیں تو وہ پوری امت کے حق میں حجت ہوگا اور سب مسلمان ایک ہی دن میں رمضان کا آغاز کریں گے اور ایک ہی دن میں عید کی خوشیاں منائیں گے اور ایک ہی دن میں قربانیاں کریں گے لہذا جمہور فقہہ اسلام امام آدم ابو حنیفہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل وغیرہ کا یہی مسلق جگہ لیکن اگر آپ نے سعودی رویت کے مطابق آغاز کیا ہوتا تو یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی لہذا آپ اب رمضان کے آغاز میں سعودی عرب کے ساتھ ہو جائیں تاکہ گلوبل مون سیٹنگ کے سنت کے مطابق رمضان کی عبادت اور عید کی مسررت میں امت متحد ہو جائے نیز کی پریشانی عوامی شبہ کا جواب الجواب عوامی شبہ ایک عید کی نماز اگر اپنے وقت پر ہو جائے تو ہماری روز مرہ کی زندگی میں کوئی اثر نہیں پڑے گا اس لیے کی عید کی نماز کا وقت طلوع آفتاب کے 20 یا 25 منٹ بعد سے شروع ہو جاتا ہے اس لیے عید کے دن اشراق کی نماز نہیں ہے اس بنا پر اگر ہم طلوع آفتاب کے بعد دیر دو گھنٹے میں نماز عید ادا کر لیں تو پھر نروز مرہ کی زندگی متاثر اور مفلوج ہوگی اور نہ ہی اس دن کی چھوٹی کی ہمیں ضرورت پڑے گی جواب بہت خوب گویا عید کے دن میں اور عام دنوں میں آپ کی نظر میں کوئی فرق ہی نہیں گویا عید کے دن آپ کی نظر میں کوئی اسپیشل دن نہیں ہے بد زوکی کی بھی ایک حد ہوتی ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم تو عید کے دن کو مسلمانوں کا ملی اور مذہبی سلانہ میلہ اور خوشی و مسررت قرار دیں بلکہ صحی بخاری شریف کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشی کے دن کو یوں بیان کریں ترجمہ عید الفطر کا دن کھانے پینے اور جمعہ کا دن ہے یعنی مدے اڑانے کا دن ہے اس دن کے تعریف میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی عبادت کی نویت کو بھی بیان نہیں کیا بلکہ خالص خوشی و مسررت کا دن قرار دیا کیونکہ کھانا پینا دعوتیں اڑانا اور جمع میں کون سا عبادت کا انصر ہے اور یہ تو خوشی اور تسکین ہی ہیں چونکہ یہ دن اسلام میں سپیشل دن ہے اس لیے ان کو خاص انداز مسررت سے منانے کا حکم ہے بلکہ مدینہ منورہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ننی بچیاں دفت بجا کر خوب صورت نغمے گا کر اظہار مسررت و خوشی کر رہی تھی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مفلوج ہونے سے بچاتے بچاتے خود مسلمانوں کی سلانہ خوشی کو مفلوج کر رہے ہیں اور عبادت و مسررت میں فرق سے محروم ہیں حق تعالیٰ فہم صحیح اور ذوق سلیم عطا فرمائے آمین یقیناً چھٹی کی ضرورت آپ کو نہیں ہے کیونکہ آپ عید کو بھی کام کا دن سمجھ رہے ہیں اور اس دن خوشی منانے کی نعمت زوق سے محروم ہیں لیکن اہل اسلام پیغمبر اسلام کی اتباع میں اس دن خوشی منانے کے لیے کام کاج بند کر کے کھانے پینے اور مزے اڑانے کے لیے چھٹی چاہتے ہیں جو گلوپل مونسائٹنگ اور سعودی کام کاج اور بچوں کے سکول کے حوالے سے بہ آسانی بندوبست کر سکتے ہیں بس یہی اسلام کی رونے کے اتحاد اور باعث صد افتخار ہے عوامی شبہ دو جہاں تک عید کی چھٹی کا سوال ہے وہ اگر اگلے ویکنڈ کے ساتھ ملا لی جائے جیسے یہاں کہ ملکی باشندے اپنی مذہبی چھٹیوں کو ویکنڈ کے ساتھ ملا لیتے ہیں درین صورت کوئی اشکال ہی باقی نہیں رہے جواب ماشاءاللہ خاص عید کے دن میں خوشی ومسرط منانے کی بجائے اگلے ویکنڈ کے ساتھ ملانے کی تجویز آجناب قرآن کی کس آیت اور نبی کی کس حدیث کی روز سے دے رہے ہیں یا اثار صحابہ اور اکابرین امت میں اس کی کیا دلیل ہے اگر دلیل نہیں ہے اور یقینا نہیں ہے پھر کیوں خود ساختہ مفروضوں کے ذریعے امت کو خاص عید کی برکات سے محروم کرتے ہیں بلکہ شریعت و سنت سے ہٹ کر ملکی غیر مسلم بشندوں کی پیروی اور اتباق کون سا اسلام ہے حالان کہ ملکی بشندے بھی اپنی کرسمس 25 دسمبر کو مناتے ہیں بھلے ویکنڈ ہو یا نہ ہو اور اس دن میں چھوٹی کرتے ہیں لہذا آپ کو انفرمیشن درست کرنے کی ضرورت ہے باہر کیف اہل اسلام بھی اپنے اس پر مسررت موقع پر افیشل چھوٹی چاہتے ہیں جو گلوبل منسائٹنگ اور سعودی رویت معتبر میں ہی ممکن ہے اس فتوہ کی برکت اور عید میں اکثریت کی اتحاد کی وجہ سے یہ افیشل چھوٹی اب نیو یارک سٹی کے اسکولز میں منظور ہو گئی ہے الحمدللہ مغربی ملکوں میں عید سے زیادہ ضروری جمعہ کا مسئلہ ہے اس لیے کہ عید کی نماز واجب یہ سنت ہے اور جبکہ جمعہ کی نماز فرض ہے اور ہمارے ہزار نوجوان طلبہ جمعہ کی نماز تر کرتے ہوئے گناہ کبیرہ کے مرتقب ہو رہے ہیں اس لیے جن جن ریاستوں میں سکول اور کالج میں جمعہ کی نماز کی اجازت مل سکتی ہے وہاں ہمارے لیے اس کا انتظام کرنا ایک اہم فریضہ ہے جواب یوں تو جمعہ سے زیادہ ضروری پنج وقت نماز کا مسئلہ ہے کیونکہ ہزاروں نوجوان طلبہ تو کیا عام اہل اسلام لاکھوں کی تعداد میں پنج وقت نماز نہیں پڑھتے تو آپ کو جمعہ سے ضروری مسئلہ نماز اٹھانا چاہیے تھا تاکہ سکول کالج اور آفس میں مسلمان نماز زہر اور اثر خاص طور پر زائر نہ کریں اور یہ روز مرہ کا گناہ کبیرہ ہے جمعہ کی طرح اصلہ آپ کی نظر میں عید سے زیادہ ضروری کیوں ٹھہرا اگر آپ کی نظر انتخاب ضروری یا غیر ضروری پر ہے تو پھر زہر و اثر تو جمعہ کی طرح فرض بھی ہیں اور روز مرہ کا ضروری فریضہ بھی اس کو موضوع بحث کیوں نہیں بنایا در اصل بات اس ظاہرہ ہوتا ہے بلکہ اسی طرح عید کے سالانہ اجتماع میں بھی کثرت و اتحاد مطلوب شریح ہے اور وہ تب ہی ممکن ہے جب امت ایک ہی دن میں عید منائے گی اور چونکہ عید خوشی کا بھی دن ہے اور خوشی میں جب تک اجتماعیت و اتحاد نہ ہو تب تک خوشی اپنی حقیقی روح کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی اور مغربی ممالک میں خاص طور پر عید کی یہ شوقت اسلام گلوبل مون سائٹنگ اور سعودی رویت موتبر کے مؤکف میں ہی ممکن ہے بعض احباب فیملی تنازعات کی شکایت کرتے ہیں حالانکہ اگر ہم قرآن و حدیث کی تعلیم اپنے گھروں میں جاری رکھیں گے تو ضرور تنازعات ختم ہو جائیں گے اور یہ ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے پھر اگر اس کے بعد بھی کوئی مسئلہ تنازعہ باقی رہ جائے تو حکمت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی جائے جواب کیا فیملی تنازعات انبیاء اکرام صحابہ ازام اور صلحہ خیر المرام کے گھروں میں کبھی نہیں ہوئے اگر ہوئے ہیں تو کیا خدا نہ خاصتہ ان کے گھروں میں کتاب الہی اور قرآن و حدیث کی تعلیم جاری نہیں تھی اگر تھی تو پھر یہ تنازعات کیوں رونوا ہوئے دراصل بات یہ ہے کہ فیملی تنازعات ایک فطری عمل اور تقوینی حکمت الہی ہے اس سے مبررہ ہونا ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے لیکن مسئلہ بحث میں بات فیملی تنازعات پر نہیں بلکہ ان تنازعات کی وجہ پر ہو رہی ہے جس وجہ کی بنا پر تنازع ہوتا ہے وہ ہے ایک دن میں آغاز رمضان اور ایک دن میں عید نہ منانا ہے اور یہ وجہ نہ شرعی ہے اور نہ فطری لہذا اس سے بچنا لازم ہے اور وہ تب ہی ممکن ہے جب امت اتحاد مطالعہ گلوبل مون سائٹنگ کا اتفاق کی مسئلک اختیار کر کے باہمی اختلاف اور فیملی تنازعات کو الفت و اتحاد سے نہ جاتی اگر ہم تحقیق کریں تو ہمیں پتا چلے گا کہ اکثر جانور وقت سے پہلے ہی زبا کر لیے جاتے ہیں اور ہم جن لوگوں کو قربانی کی ذمہ داری دیتے ہیں ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے گوشت قربانی کرنے والوں تک پہنچا دیں اس لیے وقت سے پہلے ہی ذبا کر لیتے ہیں اس بارے میں ہمیں بھی احتیاط کرنا ضروری ہے جواب سوال گندم جواب جنا بات نماز عید اور سوم رمضان کی ہو رہی ہے کہ ایک ہی دن میں کریں اور جناب قربانی کا مسئلہ چھیڑھ بیٹھے ہیں کہ قربانی صحیح نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ اگر آپ قربانی کا مسئلہ چھیڑ کر مسئلہ عید کی اہمیت کو کم کرنا چاہتے ہیں تو پھر قربانی سے زیادہ ضروری تو روز مرہ کا زبیحہ ہے آپ کوئی اس پر بات کرنی چاہیے تھی کیونکہ شریعی طریق پر زبیحہ کا اس قدر فقدان ہے کہ اہل اسلام اہل کتاب کا زبیحہ حلال کہہ کر یا بوقت تعام بسم اللہ پڑھ کر کام چلا رہے ہیں بہر کیف ہم مسئلہ قربانی سے بھی ہرگز غافل نہیں ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ مسئلہ عید پر بھی احتیاط کو ضروری سمجھیں اور مسئلہ سوال بھی ہوتا ہے کہ ہمارا آپس میں اختلاف غیر مسلموں کے بد گمانی کا باعث بنتا ہے ان کا یہ سوال نہیں ہے کیونکہ الحمدلللہ غیر مسلم ہم کو اچھی طرح جانتے بھی ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اگر اسلام کے بڑے شیار نماز روزہ حلال غزہ اور پردہ کا احتمام وغیرہ جیسے اہم ترین شریع احکامات کو چھوڑ کر صرف ایک ساتھ عید منانے اور خوشی کا اظہار کرنے اور خوشنما اشتہار چھپوانے وغیرہ پر دور دیتے ہیں کیا صرف یہی باتیں حسن زن پیدا کرنے کے لئے کافی ہو جائیں گی یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکر ہے اور دوسری طرف اگر ہم قرآن و حدیث کی صحیح طور پر اتباع کرنے لگ جائیں اور نفسانی خواشات کو چھوڑ دیں تو ہمارے اندر اختلاف کی کوئی وجہ ہی باقی نہیں رہے گی جواب تو کیا نماز روزہ حلال غزہ اور پردہ کا احتمام کرنا بد گمانی دور کرنے اور حسن زن پیدا کرنے کے لئے کافی ہو جائیں گے اگر نہیں اور یقینا نہیں تو کافی کیا ہوگا کیونکہ بقول آپ کے سات عید منانا اور اظہار مسررت کرنا اور خوشنما اشتہار چھپوانا وغیرہ بھی کافی نہیں ہیں تو معاف کیجئے کا عمرہ میں رمل کرنے اور مسجد محلہ میں جماعت ثانیہ کی ممانیت کی حکمت و مسلحت پر غور فرمائیں تو ایک ہی دن میں غیر مسلموں کے سامنے عید منانا آپ کو انشاءاللہ این حکمت دکھائی دے گا باہر کیف اس الجن کا حل اتحاد مطالعہ گلوبل مون سائٹنگ کے سوا کچھ نہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ رسول اکرم کے زمانے سے لے کر آج سے چند سال پہلے تک اکثر مسلمان ملکوں میں سعودی عرب سمیت لوکل مون سائٹنگ پر عمل جاری ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گا اور یہ بھی سچ ہے کہ جو سعودی عرب کے چاند کے اعلان کرنے میں بے احتیاطی بے ملٹی کلچر اور مکس کمیونٹی کا پریشر ان دو وجوہ کے سوا ہمارے اندر روئیت کے اختلاف کے سلسلہ میں دوسری کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی جواب گویا اگر اختلاف کے یہ دو سبب باقی نہ نہ تو آتی اس لیے کہ احکر نے اپنے تفصیلی فتوہ میں سعودی روئیت پر شبہات کے جوابات کے تحت کتابی شبہ دو میں سعودی روئیت کے مستحکم ومضبوط نظام اور ہر ماہ چاند کی روئیت کے حوالے سے تفصیلات نقل کی ہیں جو شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تکی عثمانی مدد ظلہ ہو کہ رابطہ عالم اسلامی کانفرنس منعقدہ 11 تا 13 جنوری 2012 مکہ مکرمہ میں اٹھائے گئے سوالات کے جواب میں پیش کی گئی تھی جن پر اعتماد کرتے ہوئے اور خود شیخ الاسلام کی تصدیق کے بعد آنجناب کا بے احتیاطی اور کمیونٹی پریشر کا الزام بے بنیاد ثابت ہوتا ہے اور ان دو وجوہ کے علاوہ کوئی اور وجہ آنجناب کی سمجھ میں ہے نہیں جبکہ یہ دونوں الزام رفع ہو گئے ہیں اس لیے اب سعودی رویت کو معتبر مان کر امت مسلمہ کو اختلاف سے بچائیں کیونکہ گلوبل مونسائٹنگ اختلاف مطالعہ غیر موتبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 29 احادیث کا منشا اور جمہور فقہائ اسلام امام آدم ابو حنیفہ امام مالک امام احمد بن حنبل بعد کے شوافے امام دارمی علام تیبی ابن تیمیہ وغیرہ اسی کے قائل ہیں اور حنفیہ کا مفتی بھی کول بھی ہے بلکہ تمام مسالح کے اکابرین امت کا فتوہ اسی پر ہے اور عجیب بات یہ کہ کسی ایک کا بھی فتوہ لوکل مون سائٹنگ اختلاف مطالعہ موتبر پر نہیں ہے پھر نہیں معلوم آجناب کس بنیاد پر یہ اشارت فرما رہے ہیں کہ جو لوگ لوکل مون سائٹنگ پر کا سیدھا سادھا مطلب یہ ہے کہ اپنے لوکل علاقہ میں چاند نظر آنے سے پہلے باہر سے کسی دوسرے علاقہ اور ملک سے چاند کی رویت کی شہادت و خبر بطریقہ شریعہ آجائے تو اس کو حجت مان لینا اور اس کے مطابق رمضان اور عید منانا گلوبل مون سائٹنگ ہے اور گلوبل مون سائٹنگ پر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمائین نے عمل فرمایا جیسا کہ آکر اپنے مقالہ میں لکھ چکا ہے نیز شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی حدیث رویت حلال کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف مطالعہ کو مطلقا غیر مطبر قرار دیا اور دوسرے علاقے کی شہادت کو اہل مدینہ کے لیے حجد قرار دے کر قبول کر لیا چنانچہ فرماتے ہیں اکتباس ملاحظہ ہو اور اگر اختلاف مطالعہ کو بالمانی الحقیقی مطبر مانا جائے تو ایک شہر میں بھی ایک آدمی کی رویت دوسرے کے لیے کافی نہ ہونی چاہیے لیکن یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور ہدایات کے خلاف ہے چنانچہ سنن ابودعود میں واقعہ مذکور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں چاند دیکھا تو نظر نہیں آیا تو آپ نے اعلان فرما دیا کہ آج چاند نظر نہیں آیا اگلے دن اثر کے بعد ایک کافلہ آیا اور اس نے کہا کہ ہم نے کل شام مغرب کے وقت چاند دیکھا تھا تو چوبیس گھنٹے بعد آ کر انہوں نے شہادت دی تو چوبیس گھنٹے تک چاند دیکھنے کے بعد وہ سفر میں رہے تو یہ تقریبا ایک مرحلے کا سفر ہوگا اور ایک مرحلہ تقریبا سولہ سے بیس میل تک کا فاصلہ ہوتا ہے تو وہاں کی رویت کو حضور صلی اللہ نے اہل مدینہ کے لئے حجت قرار دیا اگر اختلاف مطالعہ مطبر ہوتا تو حضور صلی اللہ سلم ان کی رویت کو اہل مدینہ کے لئے حجت قرار نہ دیتے تو معلوم ہوا کہ اختلاف مطالعہ کا ادم اعتبار ہی صحیح مسئلک ہے جو ہنفیہ نے اختیار کیا اور جو ان کی ظاہر روایہ ہے متاخرین نے بلاد دنیا کے لئے وہ حجت ہو سکتا ہے بشرت یہ کہ اس کا ثبوت دوسری جگہ شرعی طریقہ پر ہو جائے اور اگر اس اصول پر آج تمام ممالک متفق ہو جائیں تو پھر مہینہ کے 28 ی 31 دن کا سوال باقی نہ رہے اور مختلف ملکوں میں انتشار بھی ختم ہو آج سے چند سال پہلے تک اکثر مسلمان ملکوں میں لوکل مون سائٹنگ پر عمل جاری ہے اور ابو دعوز شریف کی یہ صحیح حدیث آنجناب کے علم و مطالعہ سے اوجل کیوں رہی نیز بقول آنجناب کہ سعودی عرب میں لوکل مون سائٹنگ پر عمل جاری ہے کیا آپ کی نظر میں ان کا یہ طرز عمل حجت ہے تو اسی سعودی عرب کی رویت کیوں حجت نہیں اور اگر سعودی عرب کا لوکل مون سائٹنگ کا طرز عمل آپ کی نظر میں حجت نہیں تو پھر بطور دلیل و اشتہار پیش کیوں کیا کیا حنفیہ کا مفتی بھی قول اور ظاہر اور روایت بلکہ جمہور فقہہ کا مسئلک لوکل مون سائٹنگ ہے یا گلوبل مون سائٹنگ اگر گلوبل مون سائٹنگ ہے اور یقینا ہے تو پھر آپ حنفی اور اکثری مسئلک چھوڑ کر سعودی طرز عمل کو دلیل کیوں بنا رہے ہیں اور غیر مقلدیت و سلفیت کا الزام دوسروں پر واہ خوب پایا دوہرہ میار آپ نے عوامی شبہ آٹھ ہر مسلمان کو یہ بات معلوم کرنا ضروری ہے کہ پچھلے سالوں 1971 تا 2011 جملہ 40 سال کے تجربہ سے یہ پتا چلتا ہے کہ چاند کے بارے میں سعودی عرب کی طرف سے جو اعلان کیا جاتا ہے وہ کبھی درست نہیں ہوتا جس کے نتیجے میں بعض مرتبہ حکومت کو روزہ قضا کرنے کا اعلان کرنا پڑا اور کبھی ایک دن پہلے ہی روزہ شروع کروا دیا گیا اور کبھی کبار ایسا بھی ہوا کہ ایک دن پہلے ہی عید منالی گئی جیسا کہ اسی طرح تین سال قبل دوہدار آٹھ میں ذلحجہ کا ایک دن کم کر دیا گیا یعنی یکم ذلحجہ ہونے کا اعلان کر دینے کے بعد پھر اچانک تین دن گزرنے پر تاریخ عرفہ کو ایک دن پہلے کر دیا گیا اس بنا پر ہمارے لئے ان کے اعلان پر اعتماد اس بات پر واضح ثبوت ہے کہ وہاں روئیت بسری کا احتمام کیا جاتا ہے ورنہ ام القرآن تقویم اور حسابی فارمولا کی صورت میں تو اس طرح کی غلطی کا ہرگز امکان نہیں ہوتا کیونکہ اس میں تو تاریخ کیلکولیشن یا سالانہ کرنڈر کے ذریعے پہلے سے ہی متعین ہوتی ہیں اور پھر حکومت سعودیہ کی جانب سے اس غلطی کی درستگی کا اعلان این دیانت اور عمل بشریعت ہے کیونکہ اس طرح کے واقعات خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے زمانے میں بھی پیش آتے رہے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو چاند نظر نہ آنے کی صورت میں تیسوہ روزہ رکھ وآلہ اور اگلے دن بعد اثر چاند کی شہادت ملنے پر روزہ توڑنے کا حکم دیا اور چونکہ عید نماز کا وقت گزر چکا تھا اس لیے اگلے روز عید نماز پڑھنے کا اعلان کیا گیا بلکہ عوامی شبہ نو اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ مسلک کے اعتبار سے سعودی عرب والے ہمبلی کہلاتے ہیں لیکن درحقیقت غیر مقلدیت ان پر غالب ہے بہرحال روئیت حلال کے مسئلہ میں ان کا مسئلک یہ ہے کہ مطلع صاف ہونے کی صورت میں جمع غفیر کا دیکھنا شرط ہے جواب غیر مقلدیت خدا نخواستہ آنجناب کے نزدیک خلاف اسلام یا خلاف شریعت کوئی راستہ ہے یا وہ نبی صلی اللہ کی امت ہونے سے خارج ہے یا خاص اس روئیت حلال کے مسئلے میں غیر مقلدین کا مسئلک آئمہ عربہ کے مسئلک سے ہٹ کر ہے اور اگر نہیں اور یقینا نہیں تو پھر جا بجا غیر مقلدیت کی رٹ لگا کر سیدھی سادھی عوام کو تشویش میں ڈالنا کیا بدنیشتی اور بددیانتی نہیں ہے کیا گلوبل مون سائٹنگ کے مفتی بھی ہی اور راج مسئلک کے کیا مطلب ہے اس رویت حلال کے مسئلے میں سعودی عرب والے حملیوں نے آخر غیر مقلدیت کے کس جزیے پر عمل کر لیا جس سے آنجناب کو غیر مقلدیت کے غلبے کی بو محسوس ہونے لگی جبکہ غیر مقلدین کے امام اللہ شکافی اور ابن تیمی رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کے اتفاقی مسئلہ کو چھوڑ کر ایک امام شافی کے مسئلہ اور علمہ سبقی شافی کے مردود باطل نظریہ کا نہ صرف دفاع بلکہ اس کو خامخوا راجے اور مفتی بھی قول پر غالب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آنجناب کے بارے میں کیوں نہ کہا جائے کہ آنجناب اور آپ کی جماعت مسئلہ کے اعتبار سے ہنفی کہلاتے ہیں لیکن درحقیقت شافیت ان پر غالب ہے لیکن انشاءاللہ ہم آپ پر یہ بدگمانی نہیں کرتے اور نہ اس کو اہمیت دیتے ہیں کیونکہ یورپ جیسی دنیا میں جہاں نمازیوں کی ایک صف میں کئی مسالک کے پیروکار کھڑے ہوتے ہیں جہاں محلوں میں ایک گھر سے ہنفی تو دوسرے گھر سے مال کی اشافی نکلتا نظر آتا ہے تو یہاں گلوبل مون سائٹنگ اور سعودی رویت مطبر ہی میں باہمی اتحاد اتفاق ہے اور بس نیز مطلع صاف ہونے کے باوجود حلال رمضان میں ایک گواہ اور حلال شوال اور ذلہجہ میں دو گواہ کافی سمجھنا قرآن کی کس آیت اور نبی اکرم کی کس حدیث کے خلاف ہے یا خلافہ راشدین اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے کن آثار اور عمل کے منافی ہے بلکہ قرآن و حدیث اور آثار صحابہ کی خلاف ہونا تو دور کی بات ہے یہ مسلک تو خود مذہب حنفیہ کے بھی خلاف نہیں جیسا کہ آخر نے اس مقالہ کے کتابی شبہ نمبر چار میں علامہ شامی رحمت اللہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ اب فتوہ اسی صورت پر دینا متعین ہے کہ رمضان کے لیے ایک گواہ اور عید کے لیے دو گواہ کافی ہیں بھلے مطلع صاف ہی کیوں نہ ہو بس یہی مسلک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ رضی اللہ علیہ کا اسی پر عامل تھا جیسا کے سیاہ ستہ کی احادیث میں واضح ہے عوامی شبہ دس جب روئیت کا امکان بھی نہیں ہے تب بھی وہ لوگ ایک یا دو افراد کی گواہی کو قبول کر لیتے ہیں حالانکہ جس روز مشرق کی طرف بوقت صبح چاند نظر آتا ہے حکومت سعودیہ کی جانب سے بسا اوقات اسی دن شام کو روئیت کا اعلان ہو جاتا ہے جو بالکل محال ہے اور یہ صورتحال بار بار مشاہدہ میں آئی ہے جواب امکان نہیں سے آپ کی کیا مراد ہے اور جب ایک یا دو گواہوں کی شہادت شریعہ آگئی تو آپ کا امکان نہیں امکان سے وقوع میں کیوں بدلا آن جناب کے پاس کون سی شریعہ دلیل ہے جس سے آپ شہادت شریعہ کو رد کر رہے ہیں اس دن چاند کی روئیت کا امکان نہ ہونے کا دعویٰ آپ کس شریعہ دلیل کی بنا پر کر رہے ہیں یا کہیں خدا نہ خواستہ آپ فلکی حسابات کی بنا پر شہادت شریعہ کی مشروع اور مسنون بنیاد کو رد نہیں کر رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کے نزدیک نبی صلی اللہ کی یہی سنت تھی کہ فلکی حسابات کی بنا پر شہادت شریعہ کو رد کر دیا جائے کیا نبی صلی اللہ نے ایک یا دو بدووں کی گواہی پر رؤیت حلال کا فیصلہ کرنے سے پہلے فلکی حسابات کی طرف رجوع کیا تھا کیا فلکی حسابات کی بنا پر نبی صلی اللہ یا صحابہ رضی اللہ عنہ نے کبھی کسی گواہی کو رد کیا تھا قطعن و یقینا ایسا نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ نے تو ان عربی بدووں سے ایمان کی گواہی لینے کے بعد ان کے بارے میں ادنا بد گمانی بھی نہیں کی کہ شاید چاند کی رؤیت میں ان کو مغالطہ لگ گیا ہو کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ علیہ کے ساتھ مل کر چاند تلاش کیا مگر کسی کو نہیں ملا تو دو بدوں نے آ کر گواہی دی کہ ہم نے چاند دیکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے محض ان کے مسلمان ہونے کی یقین دہانی کر کے رؤیت حلال کا فیصلہ کر دیا اور یہ بھی شبہ نہیں کیا کہ ہمیں تو نظر نہیں آیا تمہیں کیسے نظر آ گیا اور نہ یہ پتا کرایا کہ دیکھو امکان رؤیت ہے بھی کے نہیں یا فلکی حسابات کیا کہتے ہیں ذرا ماہرین سے پوچھو پھر چاند کا فیصلہ کروں گا وغیرہ وغیرہ اور آن جناب ہیں کہ مفتی آزم سعودیہ امام کعبہ سمید سعودی عرب کے تمام دیندار مسلمانوں پر اس قدر بد گمانی کرتے ہیں کہ ساری دنیا کی گواہیاں سچی اگر جھوٹی ہیں تو مرکز اسلام مکہ و مدینہ سے تصدیق شدہ گواہیاں جھوٹی ہیں اور دیدہ دلیری ایسی کہ کبھی گلوبل مون سائٹنگ کے ٹھوس دلائل سے زچ ہو کر مان بھی لیں تو کہہ سعودیہ گلوبل کے دائرے میں نہیں آتا کیا اس کا مطلع دنیا کا مطلع نہیں ہے اور الزام ہم پر کہ آپ گلوبل مون سائٹنگ نہیں بلکہ سعودیہ سائٹنگ کرتے ہیں آپ نے بھی تو صرف سعودیہ سائٹنگ کو نہ ماننے کا نام لوکل مون سائٹنگ رکھا ہوا ہے بلکہ ہے کہ جب آپ کا یہ مطلع پھیلتا پھیلتا مکہ اور مدینہ بھی پہن جائے گا اور مرکز اسلام حرمین شریف کو واقعی آجناب مرکز اسلام اور حدل العالمین مان لیں گے کیونکہ آپ کا یہ مطلع نیو یارک سے چل کر چلی تک تو پہنچ گیا ہے اب اس سے بھی آگے جانے میں کونسی شرعی عقلی اور عادی ممانیت ہے باہر کیف آپ آئندہ سے اپنا موقف لوکل نہیں بلکہ غیر سعودی مون سائٹنگ لکھا کریں شکریہ عوامی شباہ گیارہ ایسے ہی پوری دنیا میں ایک ہی دن روزہ رکھنا اور ایک ہی دن سب کا عید منانا یہ صرف ایک خواب ہو سکتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں اگر پوری مسلم دنیا کے ایک ہی امیر المؤمنین منتخب کر لیں تب بھی سب کے لیے ایک ہی دن روزہ رکھنا اور ایک ہی دن عید منانا ممکن نہیں جس کی زندہ و جعوید مثال یہ کہ جس وقت حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب دنیا کی ایک تہائی پر حکومت قائم ہو گئی تھی اس وقت بھی پوری عرب دنیا میں ایک ساتھ رمضان کے آغاز اور ایک ساتھ عید الفطر منانے کا ایک واقعہ بھی تاریخ میں موجود نہیں ہے اور نہ ہی اس کو کشی نے کوئی دینی فریضہ اور کوئی ثواب کا کام شمار کیا اور فی الحال مسلم دنیا کے حکومت کی تنہا باگ دور سنبھالنے کی کسی کے اندر نہ کوئی صلاحیت ہے اور نہ کوئی اس قابل ہے ایسے ہی ایک ملک کے اسلامی قوانین کو دوسرے ملک کے بشندوں پر جاری کرنے کا کوئی انتظام یا کوئی پاور بھی نہیں جواب کیا کوئی بھی تصور کبھی تصدیق نہیں بنا یا کوئی خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوا کیا تاریخ میں آپ کے پاس اس پر کوئی دلیل یا انکار ہے تاریخ اسلام نے نممکن کو ممکن اور تصور کو حقیقت نہیں بنا دیا اور خوابوں کو غلبہ حق کی تعبیر نہیں دی قدر مشترک یہ کہ وہاں بھی ایک پیغام حق کے جاری ہونے کا غلبہ تھا اور یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری امت کو خطاب سوم الرؤیہ وفتر الرؤیہ کے گلوبلائز حکم کا عجراء اور عمل مطلوب ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث رویت حلال میں پوری امت کو اسی لئے خطاب کیا ہے کہ امت اپنی آدات و عبادات میں زمانا اور مکانا یا دونوں کے اعتبار سے متحد و متفق رہے لیکن اگر خلافت فاروقی میں بقول آنجناب ایک ساتھ رمضان اور عید منانے کا ایک واقعہ بھی نہیں ملتا تو کیا ایک شہر میں یا بلکہ ایک ہی گھر میں دو دو تین تین عیدیں اور رمضان آگے پیچھے کر کے مبارک تاقراتیں اور مسنون اعتقاف خراب کرنے کا کوئی واقعہ ملتا ہے جس پر آنجناب یہ کہہ کر عمل کر رہے ہیں کہ عبادات میں اتحاد لازم نہیں جبکہ امام ربانی حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ تو حدیث کا منشاہ مراد ہی عادات و عبادات میں اتحاد و اتفاق قرار دیں اور آپ ہیں کہ اتحاد تو کیا بلکہ انتشار کو این دین سمجھ کر گوارہ کریں معاف کیجئے گا پوری خلافت راشدہ میں ایک واقعہ نہیں ملتا کہ ایک شہر میں دو مختلف دنوں میں دو دو عیدے ہوئی ہوں یا جہاں جہاں تک اس وقت کے ذرائع ابلاغ مواصلات کے مطابق خبر روئیت حلال پہنچ گئی ہو پھر بھی دو دو عیدیں یا آغاز رمضان ہوا ہو ہرگز ندارد اگر ملتا ہے تو بتلا کر ہماری معلومات میں ضرور اضافہ کیجئے باقی معلوم نہیں آپ پوری دنیا میں ایک دن آغاز رمضان اور عید کو کیوں ناممکن اور محال سمجھ رہے ہیں جبکہ نبی اکرم پوری امت کو خطاب کر کے ناممکن کی ترغیب تو کیا بلکہ ایک دن آغاز رمضان اور عید کا حکم دے رہے ہیں تو کیا خدا خاصتہ آن حضرت ناممکن محال کا حکم دے کر تکلیف مالہ یا اطاق میں امت سائٹنگ کا حکم فرمایا جس دور میں گلوبلائز دنیا کا تصور بھی ممکن نہیں تھا قربان جاؤں نبوت کی دور بین آنکھ آج کے گلوبل ویلج کو بہت قریب سے دیکھ رہی تھی چنانچہ امام ربانی حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کوکب درری میں لکھتے ہیں لیجئے حضرت گنگوہی تو امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے نبی اکرم کا منشاہ اور مراد متعیشن کرتے ہوئے لکل اہل ارد کا زوردار لفظ استعمال فرمائیں کہ تمام دنیا کے اہل زمین کے لیے ہے کہ وہ ایک دن آغاز رمضان اور ایک ہی دن عید بنائے اور آن جناب کہتے ہیں کہ پوری صرف مسلم دنیا کا ایک امیر المؤمنین بھی منتخب ہو جائے تو بھی ممکن نہیں جبکہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ تو اہل الارض کہہ کر غیر مسلم دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو بھی شامل کر رہے ہیں سبحان اللہ اس قدر عالم گیر اتحاد اور آپ ہیں کہ صرف مسلم دنیا کا اتحاد بھی ماننے کو تیار نہیں اب آپ ہی بتلائیے آپ کی مانے یا امام آزم رحمت اللہ کے حوالے سے حضرت گنگوہی کی پیش کردہ نبی اکرم کی مراد اور حکم کو مانے رہی یہ بات کہ تاریخ میں کوئی واقعہ نہیں ملتا یا نعرہ نہیں لگایا گیا تو اس سے زیر بحث مسئلہ پر کیا اثر پڑتا ہے کیا اس تحصحاب حال سے تمسک آنجناب کی نزدیک جائز ہے جو ماضی میں نہیں ہوا وہ مستقبل میں بھی نہیں ہوگا اس پر آپ کے پاس کون سی شرعی عقلی یا میں کوئی شرعی عقلی یا کوئی عادی ممانعت ہے جبکہ گلوبل مون سائٹنگ کی شکل میں اس عالمگیر اتحاد کا حکم خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 29 احادیث میں دے رہے ہیں نیز اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ کچھ نہ ہوا جس کا آنجناب کو دعویٰ ہے تو یہ ہمارے مدعا کے ہرگز منافی نہیں کیونکہ ہر دور میں تحلیب و تمدن کے بدلتے حالات اور ترقیات کے نتیجے میں دین حق ہمیشہ اپنی اصل حقیقت کو قائم رکھتے ہوئے بظاہر طریق کار اور صورت انطباق میں گنجائش اور وسط دیتا رہا ہے ہو سکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس علمگیر اتحاد کی ضرورت ہی نہ پڑی ہو کیونکہ اس وقت اس مسئلہ میں کوئی انتشار ہی سامنے نہ آیا تھا ورنہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وہ کچھ نئے اقدامات اور ترقیات ہوئی ہیں جس کی کوئی شکل ان سے پہلے زمانے میں موجود نہیں تھی تو کیا آپ کی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے یہ ادھر کافی نہیں تھا کہ یہ پہلے ادوار یعنی دور نبیوی صلی اللہ علیہ وسلم اور دور صدیقی رضی اللہ عنہ میں نہیں ہوا چنانچہ اب عبارت خوب رہنما ہے اقتباس ملاحظہ ہو ترجمہ اور یہ جمہور فقہہ کی رائے میرے نزدیک راجے ہے مسلمانوں کے درمیان عبادات میں اتحاد و اتفاق اور یگانگت کے اظہار کے لیے اور اختلاف کو ممنوع قرار دینے کے لیے جو کہ ہمارے اس دور میں ناپسند اور ناقابل قبول ہے یاد رکھیں مسلم دنیا کی باگ دور سنبھالنے والے با صلاحیت امت میں تا قیامت ہمیشہ رہیں گے ورنہ قرآن کی بہت سی آیات اور حدیث کا مستق معتل ہو کر رہ جائے گا ہاں البتہ ان کو ماننے اور پہچاننے والوں کا فقدان ضرور ہے بس آج یوں ہی سمجھیں کہ باہمی اختلاف اور فرقہ بندیوں نے ایک دوسرے کی نگاہوں پر ایسے پردے ڈال دیئے ہیں کہ کوئی کسی باص صلاحیت کے حسن کمال کا اعتراف کرنے کو تیار نہیں جبکہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں باکمال افراد کی کمی نہ رہی اور نہ رہے گی اور نہ ہے بس ان کے پیروی کرنے والوں کی البتہ کمی ضرور ہے اور پھر حق تعالی شان و نے اس مکہ مکرمہ کو حدل العالمین قرار دے کر مرکز اسلام بنا دیا ہے چنانچہ اختلاف و انتشار کی اس فضاء میں امت کے لیے اس سے بہتر کون سا مرکز ہدایت مل سکتا ہے کیا اس مرکز ہدایت سے خدا خاصتہ خلاف شریعت روئیت حلال کی شہادت پر غلط اعلان کر کے امت کی عبادات و حج کو برباد کیا رہا ہے تو پھر یہ حدل العالمین کا مصداق کیا رہا باقی وساوس و شبہات اور بدگمانی کا عقل تو اسی سعودی عرب کا طرز عمل قابل اعتماد ہو جاتا ہے واہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو عوامی شبہ بارہ علماء کی طرف سے درخواست ہے کہ ہر مسلمان اس مسالہ میں سنجیدگی سے سوچنے کی کوشش کرے اور جو اتحاد و اتفاق کا نعرہ لگایا جا رہا ہے یہ تو اسی وقت ممکن ہے جب امت تمام ناجائز اور غیر شریعی امور سے پرہد کرتے ہوئے صرف ایک ذات الہی کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو سپرد کر دے پھر بھی سو فیصد کا امکان تو بہت کم ہے لیکن اکثریت کو اللہ پاک صحیح راستہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں گے ایک اور بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ مسجد کے ذمہ داران کا اپنا فریضہ ہے کہ وہ بھی علماء سے اس سلسلے میں رجوع کریں اللہ پاک پوری امت کو صحیح رہنمائی فرمائے آمین اس سلسلہ میں فقہ ناظرین کیا جا رہا ہے سعودیہ میں روئیت کا اعلان پاکستان کے لیے حجت نہیں سوال سعودی عرب میں عموما پاکستان سے دو روز قبل چاند کا اعلان ہو جاتا ہے اور اس کی خبر مستفیز پاکستان میں پہنچتی ہے تو اس خبر کے مطابق پاکستان میں عمل کیوں نہیں جاتا اختلاف ثانیاں حکومت سعودیہ میں روئیت حلال کا فیصلہ مسلک ہنفیہ کے خلاف ہونے کے علاوہ بداہت کے بھی خلاف ہوتا ہے اس لیے وہ پاکستان کے لیے حجت نہیں ہنفیہ کے ہاں بحالت صاحف جمع عظیم کی روئیت شرط ہے مگر حکومت سعودیہ میں باہر کیف رمضان کے لیے خبر واحد اور شوال دل حجہ کے لیے شہادت العدلین پر فیصلہ کر دیا جاتا ہے اس سلسلہ میں ایک استفتا کا جواب سعودی وزارت العدل کی وساطت سے کہ اس کے ضروری اکتباسات دیل میں دی جاتے ہیں اس کے جواب میں بندہ نے لکھا تھا کہ آپ کے روئیت حلال کا فیصلہ خلاف ظاہر ہوتا ہے اور اس کو وجوہ تحریر کی تھی مگر پھر کوئی جواب نہ ملا خلاف ظاہر ہونے کی وجوہ ایک بحالت صاحب جبکہ روئیت سے کوئی امر مانے نہیں پوری مملکت میں سے صرف ایک یا دو افراد کا چاند دیکھنا اور ان کے سوا اور کسی کو بھی چاند نظر نہ آنا محال آدی ہے دو وہاں شہادت سے دوسرے روز بھی روئیت آمہ نہیں ہوتی یعنی دوسری رات کا چاند بھی عوام کو دکھائی نہیں دیتا تین چودویں یا پندرویں شب کو بدر کامل ہونا لازم ہے مگر شہادت کے لحاظ سے سولویں یا ستروی کو بدر کامل ہو رہا ہے چار جس روز مشرق کی طرف بوقت صبح چاند نظر آئے اس روز بلکہ اس سے ایک روز بعد بھی روئیت حلال محال ہے کیونکہ ان ایام میں غروب شمس سے قبل ہی قمر غروب ہو جاتا ہے اور حکومت سعودیہ میں ایک قرآن پاک کی مذکورہ آیت اور حدیث شریف کی روشنی میں اگر کسی کو رمضان کا چاند نظر آ جائے تو اس کے لئے روز رکھنا بالاتفاق فرض ہے ازالہ قرآن کی آیت میں شہود کا لفظ ہے اور حدیث میں روئیت کا لفظ ہے دونوں میں کیا تطبیق ہوگی مطلب ہے شہود پر روز رکھے یا روئیت پر روز رکھے بس تطبیق پر غور کریں گے تو روئیت سے مون سائٹنگ اور لفظ شہود سے گلوبل مون سائٹنگ ثابت ہوگی علمی شبہ دو مذکورہ حدیث شریف کے دوسرے حصہ کی بنیاد پر اگر مطلع کے مطلع برالود ہونے کی یا دنیا کے سارے ملکوں کے برالود ہونے کی بات ہو رہی ہے حدیث میں خطاب ساری دنیا کے ملکوں کے مسلمان کو ہے یا کسی خاص ملک کے مسلمان کو ہے تو برالود ہونے کی صورت بس یہی گلوبل مون سائٹنگ ہے لیکن اگر خطاب کسی خاص ملک کے مسلمانوں کو ہے تو اس کے لیے دلیل چاہیے براہ کرم دلیل پیش کیجئے علمی شبات تین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں دس سال گزارے اس دوران میں کبھی بھی مکہ والوں کے بارے میں نہیں پوچھا کہ وہاں چاند نظر آیا کہ نہیں لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں باہر سے رؤیت حلال کی خبر آگئی تھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مؤکف اختیار کیا اس پر رؤیت حلال کا حکم لگایا یا وہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دی تھی ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خبر لے لی اور رؤیت حلال کا حکم لگا دیا بس یہی گلوبل مون سائٹنگ ہے تو آپ آج باہر سے آئی ہوئی خبر شریعی کو کس دلیل کی بنیاد پر رد کرتے ہیں علمی شبہ چار صحابہ کرام کے زمانے میں ایک علاقہ والوں کا دوسرے علاقہ والوں سے چاند کے متعلق خبر معلوم ہونے کا کوئی رواج بھی نہیں پایا جاتا ازالہ کیا دوسرے علاقے والوں کی خبر کو رد کرنے کا رواج تھا چنانچہ اگر دوسرے علاقہ سے خبر آگئی تھی تو صحابہ کرام نے اس کو قبول کیا یا رد کیا اگر رد کیا تو سریح حدیث چاہیے اور اگر قبول کر لیا اور یقیناً قبول کر لیا تھا بس یہی گلوبل مون سائٹنگ ہے علمی شبہ پانچ شریع دلائل کی بنیاد پر دوسرے کسی علاقہ سے خبر معلوم کرنے کا کوئی حکم بھی نہیں ملتا ازالہ اگر حکم نہیں ملتا تو ممانیت بھی تو نہیں ملتی حکم تو قیام مدارس وخانقہ اور نساب درس نظامی کا بھی نہیں ملتا تو کیا آجناب کے ہاں ان کا قیام اور انتظام ناجائز ہوگا ارگز نہیں بلکہ حالات اور دینی ضرورت کے تحت سب امت نے اس کو قبول کیا بلکہ اسی طرح دوسرے علاقہ سے خبر آ گئی تو اتحاد امت کی ضرورت کے تحت روئیت حلال کا حکم لگے گا بس یہی گلوبل مون سائٹنگ ہے نوٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے چنانچہ حکم اور ممانیت دونوں آخذر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے اور جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممانیت ثابت نہیں ہے اور ادھر گلوبل مون سائٹنگ امت کی دینی ضرورت ہے اور اتحاد امت وقت کا تقاضہ ہے علمی شبہ چھے کسی بھی حدیث میں اس کے لیے کوئی ترغیب یا ثواب کے بارے میں کوئی اشارہ بھی نہیں حالانکہ چھوٹے چھوٹے عمل کے لیے بھی بہت سارے فضائل کا بیان حدیثوں میں موجود ہے ازالہ ترغیب و ثواب کا تعلق تو مستحبات سے ہوتا ہے جبکہ روئیت حلال کا حکم تو واجب ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیغہ امر کے ساتھ پوری امت کو بس یہی گلوبل مون سائٹنگ ہے علمی شبہ سات پچھلے پندرہ سو سال کے عرصہ میں اس کے متعلق کسی معتمد علیہ کتاب کے اندر بھی کوئی باب قائم نہیں کیا گیا ازالہ قرآن و حدیث کے بعد آپ کس معتمد علیہ کتاب کے منتظر ہیں کیا اعتماد کے لیے قرآن کی آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کافی نہیں باب تو پندرہ سو سال سے دوسرے علاقہ سے خبر لینے کی ممانعت پر بھی قائم نہیں کیا گیا تو اب آپ کیا کہیں گے علمی شبہ آٹھ بلکہ اس کے مقابلے میں اپنے اپنے علاقہ میں چاند دیکھنے کا حکم مسلم شریف میں موجود ہے ازالہ مسلم شریف میں کس کا حکم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کسی خلیفہ راشد کا یا کسی اشرہ مبشرہ صحابی کا یا کسی عام صحابی کا اگر ان میں سے کسی کا بھی حکم نہیں ملتا تو کیا جمہور فقہاں میں سے امام آزم ابو حنیفہ کا حکم ملتا ہے یا امام مالک کا یا امام احمد بن حنبل کا اگر ان میں سے بھی کسی کا حکم نہیں ملتا اور یقینا نہیں ملتا تو معاف کیجئے گا پھر آپ کسی معتمد علی مأخذ کا حکم ماننے پر تلے ہوئے ہیں کیا یہ خامخواہ گلوبل مونسائٹنگ سے راہ فرار نہیں کاش ان حضرات میں سے کسی کا حکم ملتا تو کیا ہی بات تھی کوئی جھگڑا ہی نہ رہتا علمی شبہ نو یعنی پوری دنیا میں ایک دن روزہ رکھنا اور ایک ہی دن عید منانے کا نعرہ انیس سو اکتر سے پہلے موجود نہیں تھا سب سے پہلے سعودی عرب والوں نے اس مسئلہ کو انیس سو اکاسی میں عالمی کانفرنس کے علماء کے سامنے پیش کیا تھا اور تمام علماء نے بالاتفاق اس کو رد کر دیا پھر اس کے بعد مصر نے بھی اس پر قدم اٹھایا مگر وہ بھی کامیاب نہ ہو سکے ازالہ اس سے پہلے ضرورت ہی نہیں تھی ظاہر ہے جب ضرورت لاحق ہوتی ہے تو بہت سے چیزیں مارزے وجود میں آتی ہیں چنانچہ کتب تفسیر و حدیث اور کتب فقہ و درس نظامی اور باقاعدہ مدارس کا قیام و نظام بھی کئی سو سال کے بعد وجود میں آیا کیوں؟ کیا کسی چیز کا پہلے موجود نہ ہونا آئندہ بھی موجود نہ ہونے کو مستلزم ہے بارکیف جب مسلمان دنیا کے مغربی خطوں میں خاص طور پر پھیلے ہیں اور ساری دنیا گلوبلائز ہو گئی تو ضرورت پیش آئی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلوبلائز حکم کو بقاعدہ نافذ کر دیا جائے جس کو جمہور فقہہ کرام اور تمام مسالک کے اکابرین امت نے اختیار کر لیا تھا باقی انیس سو اکاسی کی کانفرنس میں چند علماء کا رد کرنا اور اس مؤکف پہ کامیابی نہ ہونا اس کے غیر شرعی ہونے کی دلیل نہیں کیونکہ علماء کرام نے تو ایک وقت میں لاؤڈ سپیکر ٹیلی فون وغیرہ بہت سی نئی اجادات کو بھی رد کیا تھا مگر جب علم و تحقیق اور ضرورت انسانی کا دائرہ وسیع ہوا تو دل و جان سے اختیار کر لیا گیا اسی طرح ہو سکتا ہے باقیاب کے گلوبل مون سائٹنگ پر فتوہ کا فقہی اور تحقیقی تجزیہ کا چھوٹا آپریشن آکر نے عرصہ قبل اہم فتوہ کے تحت رمضان و عید میں چاند کا اختلاف اور قابل عمل شرعی حل کے عنوان سے شریعت و سنت اور اتحاد امت کو سامنے رکھتے ہوئے فتوہ جاری کیا تھا جس کو جہاں عوامی اور علمی حلقوں میں خوب پذیرائی ملی جہاں بعض حضرات نے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا جس کے لیے آکر نے مختلف اوقات میں ان سے تقریباً پانچ چھے اجلاسوں میں تبادلہ خیال بھی کیا اور ان کے شبہات کا اضالہ کرنے کی اپنی سی کوشش بھی کی لیکن میں نہ مانوں کا خیال قلب و دماغ پر ہاوی رہے تو علمی و تحقیقی دلائل کبھی بچگانہ باتیں لگتے ہیں اور کبھی فریب دہی اور کبھی اکابر پر الزام تراشی کا واویلہ ہونے لگتا ہے اور کبھی اہم فتوہ اور گرانڈ فتوہ کے الفاظ کو اندر کی انا تسلیم کرنا گوارہ نہیں کرتی اور کبھی علمی دلائل غیر علمی مؤکف اور علمی خیانت بن جاتے ہیں لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ تقریباً پینتی صفحات پر سیاہی بکھیرنے کے بعد مان وہی لیا جو اہکر نے فتوہ دیا کہ اختلاف مطالعہ مطلقاً معتبر نہیں ہے یعنی گلوبل مون سائٹنگ ہوگی کیونکہ پینتی صفحات پر مشتمل اس نام نہاد فقی اور تحقیقی تجزیہ کے آخر میں خلاصہ کلام کی پہلی شک میں بہت سے محقق علماء کے الفاظ ذکر کر کے تسلیم کر لیا کہ دوسرے بہت سے محقق علماء اختلاف مطالعہ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں غیر معتبر مانتے ہیں کہ بس یہی ہمارا مدعا ہے باہر کیف آہکر نے اپنے مقام پر ہر شبہ کا تحقیقی و تفصیلی جواب دیا ہے جی تو نہیں چاہتا تھا کہ اس نام نہاد فقی اور تحقیقی تجزیہ پر اوراک و اوقات ضائع کروں کیونکہ دراصل تو اس تجزیہ کی حقیقت ایک تحمت و الزام کے سوا کچھ نہیں ہے بلکہ آہکر کا قوی احساس ہے کہ اس کو کسی عالم نے مرتب نہیں کیا بلکہ کسی عالم نما نے اپنا شوق تحریر و تبصرہ پورا کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ کسی بھی سیدھی بات کا الٹا مطلب نکالنے کے فن کا مظاہرہ کیا جائے لیکن جہاں آہکر نے اس قدر علمی و عوامی شبہات کا آزالہ کیا ہے اور دلائل شریعہ سے اپنے مؤکف کو مضبوط کیا ہے وہاں یہ سوچا کہ اس تجزیہ کا چھوٹا اپریشن کرنے پر تھوڑا وقت صرف کرنا کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ عوام و خواست کو کسی قسم کی ذہنی تشویش سے بچانے میں نافع ہوگا اس لیے نمبر وار خلاص انجناب کی تحریر کلام کی شکوں کا جواب حاضر ہے ایک بہت سے محقق علماء کے الفاظ بتلاتے ہیں کہ دوسرے بہت سے محقق علماء نے اختلاف مطالعہ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں غیر معتبر یعنی گلوبل مون سائٹنگ کو مانا ہے اور یہی ہمارا مدعہ ہے جس کو انجناب پینتی صفحات کا سفر تیہ کر کے مان گئے ہیں اور رہا مسئلہ خاص علاقہ کی روئیت کا تو اس کا تفصیلی جواب معدلائل ہم کتابی شبہ نمبر دو میں دے چکے ہیں ذرا زہمت کر کے وہاں مطالعہ کر لیجئے کیونکہ یہاں چھوٹے آپریشن میں اس کا موقع نہیں ہے دو اگر سعودی ایران روئیت کو تمام عالم کے لیے مایار بنا لیا جائے تاکہ اتحاد امت بھی ہو اور عمل بشریت بھی تو کون سا شرعی محضور لازم آتا ہے کیا شرعی دلائل ایک دن میں آغاز رمضان اور ایک ہی دن میں ان آقاد عید کو ممنوع کراب دیتے ہیں شرعی دلائل بقول آنزناب کے صرف سعودی روئیت کو مایار بنانے کی تاہید نہیں کرتے ہیں تو یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا شرعی دلائل اس کی تنکیر یا تکذیب کرتے ہیں نہیں جقینا نہیں اسی لیے تو یہ مسئلہ مشتہد فی ہی ہے کما قال شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی فی فتاوہ تو آن جناب اس پہلو کو مان لیں جس پر اتحاد امت ہے اور وہ یہ کہ سعودی عرب روئیت کو اپنے حق میں حجت ملزمہ قرار دے لیں تو سعودی روئیت کے فیصلے کو بھی امریکہ اور یورپ کے حق میں ولایت حاصل ہو جائے گی اور یوں شریعت پر عمل بھی اور اتحاد امت بھی باقی تفصیلی گفتگو اس مقالہ میں عوامی شبہ نمبر بارہ کے تحت ملاحظہ فرمائیں وہاں آکر نے سعودی روئیت کے فیصلے کے حجت ولایت ہونے پر کلام کیا ہے تاکہ عبادت و خوشیوں میں اتحاد و الفت کا قابل عمل شرعی حل امت کو میسر آئے جس سے آج تک امت محروم ہے تین یہ شک خالص بدگمانی اور بدزمانی پر مشتمل ہے جس کے لیے مولانا موسیٰ خان البازی رحمت اللہ رہے لکھتے ہیں کہ ہم حجاز کے دیندار اور علماء حضرات کے بارے میں بدزنی نہیں کر سکتے اور مفتی آزم سعودیہ کہہ چکے ہیں کہ ان قذابوں کے قذب میں سے ایک قذب ہے جن کے قلوب میں سعودی حکومت کے خلاف کینہ بھرا ہوا ہے شبہ کا تفصیلی جواب آکر نے کتابی شبہ نمبر تین اور عوامی شبہ نمبر بارہ کے تحت دے دیا ہے وہاں ملاحظہ فرمائیں اس چھوٹے آپریشن میں اس کو دہرانا خامخواہ کا طول ہوگا چار ماشاءاللہ بہت سے اکابر علماء کہا بگر نام صرف پانچ کا پیش کر سکے جن میں سے مولانا عبدالحی لکنوی رحمت اللہ علیہ کے فتوہ کی صحیح حقیقت آکر نے دو فتوہ پر گذارشات پیش کرتے ہوئے واضح کر دی کہ وہ اپنے آخری فتوہ میں اختلاف مطالعہ غیر معتبر یعنی گلوبل مون سائٹنگ کے قائل ہو گئے تھے کما قالہو فی آسن الفتاوہ جلد چار صفہ پانچ سو دو اور اپنے پہلے موقف سے رجوع کر لیا تھا اسی طرح علامہ یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ اور مفتی محمد شفی رحمت اللہ علیہ صاحب بھی اختلاف مطالعہ معتبر کے موقف سے رجوع کر چکے تھے اور اختلاف مطالعہ مطلقا غیر معتبر کی قائل ہو گئے تھے تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں آسن الفتاوہ جلد چار صفہ چار سو ستاسی جس پر مفتی رشید لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کے متفقہ فیصلے کے تحت اس حقیقت کو واضح کر دیا تھا کہ ان حضرات نے اختلاف مطالعہ غیر معتبر کو اتفاق رائے سے مان لیا تھا لیجیے پانچ میں سے بھی دو ہی رہ گئے ان میں سے بھی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے جس وجہ سے یہ موقف اختیار کیا تھا وہ یہ کہ مہینہ 28 یا 31 کا نہ ہو جائے اور دو دن کا فرق نہ آ جائے جبکہ ہم دلائل سے ثابت کر چکے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی دو دن کا فرق نہیں آ سکتا اگر کہیں ہوگا تو اس کی وجہ اختلاف مطالعہ نہیں بلکہ آوارز فضائیہ اور خیالات بشریہ ہیں کما قال الفقیح الاثر مفتی رشید احمد لدھیانوی فی احسن الفتاوہ جلد چار صفحہ چار سو سٹھ سٹھ جب فنی اعتبار سے وجہ ہی باقی نہ رہی تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کا موقف بھی قابل حجت و استدلال نہ رہا باقی حجت الاسلام علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ایسا محدث و محقق جس طرح بہت سے مسائل میں اپنی ذاتی رکھتے ہیں کیونکہ ہر بڑے کے کچھ ذاتی تفردات و شذودات ہوتے ہیں مگر عمل جمہور و اکثریت کی رائے پر ہی کیا جاتا ہے جیسا کہ قاسم قتلوب اغاہ اپنے شیخ ابن حمام کے بارے میں کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں تفرادات شیخی لم تقبل میرے شیخ کے تفردات قبول نہیں کیا جائیں گے پانچ معاف کیجئے گا کہ امام الحرمین اور امام کعبہ کی تصدیق و تثویب کو غلط میم تحمم محل نظر خلاف شرع رسمی تقویم کی پیروی قرار دینے میں حرمین کا احترام کہاں سے مترشہ ہو رہا ہے حرمین کے امام کی بے احترامی کر کے آنجناب حرمین کا احترام کہاں سے نکار رہے ہیں جبکہ امام حرمین بار بار اپنے باقاعدہ خطوط و خطبات میں اس بات کا اظہار و تصدیق کر رہے ہیں کہ سعودی رویت این شرعی رویت ہے اس کا طریقہ کار این شرعی اور مسنون طریقہ کار ہے بلکہ مفتی آزم سعودیہ بن باز نے تو اپنے فتوہ میں اس منفی پروپیگنڈے کو خادم الحرمین سعودی حکومت کے خلاف بغض اور کینہ کہا ہے اور ایسے لوگوں کو کذاب اور دجال کے القابات سے نوازا ہے پھر بھی دعویٰ ہے حرمین کے احترام کا ماشاءاللہ فریب دہی کے فن میں تو گویا آنجناب کا کوئی ثانی نہیں اور امت میں انتشار تو آنجناب کا مشن ہے کیونکہ عبادات و آدات میں اتحاد کی آپ کے ہاں کوئی اہمیت بہت پہلے سے ہی نہیں ہے چھے روزہ و عید میں وحدت تو این اتحاد ہے ذریعہ نہیں ذریعہ تو وہ فتاوہ ہیں جو اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ ہے گلوبل مون سائٹنگ اور سعودی رویت مطبر معلوم نہیں آنجناب نے اس کو ذریعہ بنا کر اصل مقصد سے خارج کرنے کی کیوں کوشش کی اگر عبادت و مسررت میں وحدت آنجناب کی نظر میں ذریعہ ہے تو پھر امت میں اتحاد کس شیعہ کا نام ہے معاف کیجئے گا آدات و عبادات میں اتحاد ہی مطلوب شرعی ہے جس کا آنجناب بھی ذریعہ بن سکتے ہیں باقی عبادات میں اتحاد پر آخر نے کتاب شبہ نمبر ساتھ میں تفصیلی کلام کیا ہے وہاں ملاحظہ کرنے کی ذہمت فرمائیں کیونکہ اس شارٹ اپریشن میں اس کی گنجائش نہیں ساتھ جس خلاف احادیف کی تحمت آنجناب دوسروں پر لگا رہے ہیں اسی کا ارتکاب آنجناب گلوبل مون سائٹنگ کو کنڈیم اور رد کر کے خود کر رہے ہیں آنجناب کے ہاں اگر علاقائی رویت کے احتمام کا مطلب باہر سے آئی ہوئی شہادت یا خبر شرعی کا انکار ہے تو آنجناب کا یہ رویہ کیا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں اگر نہیں تو براہ کرم وہ سریح حدیث پیش کر دیجئے جس کے این مطابق ہے اس حوالے سے کافی کلام ہم نے علمی شبہ نمبر پندرہ اور عوامی شبہ نمبر دس کے تحت کر دیا ہے وہاں سے استفادہ کریں دراصل ایسا لگتا ہے کہ آنجناب گلوبل مون سائٹنگ کا مطلب سمجھے نہیں یا سمجھنا ہی نہیں چاہتے گلوبل مون سائٹنگ کا سیدھا صاف مطلب یہ ہے کہ اپنے ملکی علاقہ میں چاند نظر آنے سے قبل باہر کے ملک سے شہادت یا خبر شرعی آگئی تو اس کو مان لینے اور اس کے مطابق رمضان کا آغاز اور عید کا انعقاد کر لینے کا نام گلوبل مون سائٹنگ ہے اور یہی این سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عمل صحابہ رضی اللہ عنہم ہے اسی کو جمہور فقہائے اسلام نے اختیار کیا اور اسی پر تمام مسالک کے اکابر کے فتاوہ ہیں اس میں آجناب کو لوکل مون سائٹنگ کنڈیم اور رد کرنا کیسے معلوم ہوا ہاں البتہ امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی کوکب الدری میں مرکوم عبارت ضرور نفع دے گی کہ اصل کیا ہے لوکل یا گلوبل آٹھ اکر نے شک نمبر چار کے تحت ان اکابر علماء دیوبند کے مؤکف کو واضح کر دیا ہے کہ وہ گلوبل مون سائٹنگ کی طرف رجوع کر چکے لہذا ان کے قدیم مؤکف اور فتاوہ کو دلیل بنانا لاعلمی یا زد کے سوا کچھ نہیں باقی اسلامی کمری تاریخوں کی حفاظت کے حوالہ سے ماں قبل شک نمبر سات میں کلام کر دیا ہے کہ یہ سب کچھ گلوبل مون سائٹنگ کے ہرگز منافی نہیں ہے البتہ آجناب کا سعودی روئیت کو گلوبل سے خارج کرنا خلاف اصول بھی ہے اور خلاف شریعت بھی بلکہ آجناب کے ہاں تو لوکل مون سائٹنگ نام ہی سعودی روئیت کا انکار و تقذیب ہے ورنہ چلی اور گیاناتنی ڈائیڈ بارباڈوس وغیرہ تک پہنچ جانا کم از کم لوکل ہرگز نہیں ہے خیر انشاءاللہ کبھی تو مکہ مکرمہ پہنچنا آجناب کو نصیب ہوگا دل سے دعا کرتا ہوں آمین روئیتِ حلالِ عید و رمضان کا فتوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال جناب حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخون صاحب سلام مسنون یہاں نیو یورک میں بائیس مارچ دودھر چودہ بروز ہفتہ کچھ علماء کرام کے اجتماع میں ایک فتوہ تقسیم کیا گیا جس میں پوچھے گئے سوالات درج زیل ہیں وہ دو فتاوہ بھی اس سوال نامہ کے ساتھ منسلک ہیں میں ان سوالات کے بارے میں آجناب کی بھی رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں براہ کرم باہوالہ تحریر کیجئے اور اگر ان فتاوہ کے حوالہ سے آپ کی کوئی تصدیق یا تبصرہ ہو تو ضرور ارشاد فرمائیں تاکہ یہاں امریکہ کے علماء و عوام میں بے چینی رفع ہو کیونکہ یہاں نورتھ امریکہ میں بہت بڑی اکثریت آپ کی پیروی کرتی ہے شکریہ از فراز صدیقی ایست میڈو نیو یورک استفتہ قابل صد احترام جناب حضرت مفتی صاحب مدازلہ العالی امید کے مزاج گرامی بخیر ہوں گے حضرت والا سے درج زیل سوالات کے جوابات مطلوب ہیں امید کے حضرت والا انعیت فرمائیں گے ایک وہ ممالک جو جغرافیائی اعتبار سے بلا دعا دیا میں شمار ہوتے ہیں جیسے شمالی امریکہ وہاں کے مسلم اقلیجتی بشندگان پر ہجری تاریخ کی حفاظت اور اسلامی مہینوں کے آغاز کے سلسلے میں شرعن کیا ذمہ داری آئید ہوتی ہے یہاں کے مسلمان آغاز رمضان المبارک اور عیدین کن بنیادوں پر کریں دو وحدت مطلع اور اختلاف مطلع کی تعریف اور حد بندی کیا ہے اور اس بابت ہمارے علماء ہندو پاک کا عمل کس پر ہے تین وحدت مطلع پر عمل کی صورت میں کیا ہر حال میں سعودیہ کی رویت پر عمل کیا جائے کیونکہ تجربہ شاہد ہے کہ ہر وقت سعودیہ ہی کو چاند پہرے نظر آتا ہے چار توہید الاحلہ والآیاد یعنی سعودیہ کے فیصلے کو بنیاد بنا کر ساری دنیا میں ایک ہی دن رمضان و عیدین کیا جائیں تو اس بارے میں علماء دیوبند کی کیا رائے ہے پانچ اہل مشرق کی رویت اہل مغرب کے لیے معتبر ہے یا نہیں اس بابت علماء دیوبند کی کیا رائے ہے مستفتی مرکزی رویت حلال کمیٹی شمالی امریکہ مفتی جمال صاحب مفتی روح الامین قاسمی صاحب مولانا کاشف عزیز صاحب مفتی خالد کوثر صاحب نومان وزیر قاسمی الجواب ومنہ الصدق والصواب جین ایک مفتی بھی قول اور ہنفیہ کی ظاہر الروایت بلکہ جمہور فقہہ اسلام امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل اور بعد کے شوافے اللامہ طیبی رحمت اللہ علیہ امام دارمی نیز اکثر متاخلین ہنفیہ کے نزدیک اختلاف مطالعہ مطلقا غیر معتبر ہے یعنی بلفاظ دیگر گلوبل موم سائٹنگ حجت ہے چنانچہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف مطالعہ کو غیر معتبر قرار دیا اور دوسرے علاقے کی شہادت کو اہل مدینہ کے لیے حجت قرار دیا چنانچہ فرماتے ہیں اکتباس ملاحظہ ہو اور اگر اختلاف مطالعہ کو بالمانی الحقیقی معتبر مانا جائے تو ایک آدمی کی رویت دوسرے کے لیے کافی نہ ہونی شاہیے لیکن یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور ہدایات کے خلاف ہے چنانچہ سنن ابو دعود میں واقعہ مذکور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں چاند دیکھا تو نظر نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ آج چاند نظر نہیں آیا اگلے دن اثر کے بعد ایک کافلہ آیا اور اس نے کہا کہ ہم نے کل شام مغرب کے وقت چاند دیکھا تھا تو چوبیس گھنٹے بعد آ کر انہوں نے شہادت دی تو چوبیس گھنٹے تک چاند دیکھنے کے بعد سفر میں رہے تو یہ تقریباً ایک مرحلے کا سفر ہوگا اور ایک مرحلہ تقریباً سولہ سے بیس میل تک کا فاصلہ ہوتا ہے تو وہاں کی رویت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے حجت قرار دیا اگر اختلاف مطالعہ معتبر ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رویت کو اہل مدینہ کے لیے حجت قرار نہ دیتے تو معلوم ہوا کہ اختلاف مطالعہ کا عدم اعتبار ہی صحیح مسلک ہے جو ہنفیہ نے اختیار کیا اور جو ان کی ظاہر روایہ ہے متاخرین نے بلاد نائیہ اور بلاد قریبیہ کا جو فرق کیا ہے یہ اختلاف مطالعہ کی حقیقت کے خلاف ہے اس لیے کہ بلاد نائیہ اور قریبیہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا لہذا ہنفیہ کی ظاہر روایہ یہی ہے کہ ساری دنیا میں کسی ایک جگہ بھی چاند نظر آ جائے تو دوسرے اہل دنیا کے لیے وہ حجت ہو سکتا ہے بشت یہ کہ اس کا ثبوت دوسری جگہ شرعی طریقے سے ہو جائے اور اگر اس اصول پر آج تمام ممالک متفق ہو جائیں تو پھر مہینہ کے اٹھائیس یا اکتیس دن ہونے کا سوال بھی باقی نہ رہے اور مختلف ملکوں میں انتشار بھی ختم ہو جائے نیس فقیح الامت حضرت مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمت اللہ علیہ اپنے معروف فتاوہ میں لکھتے ہیں ہلال رمضان کے لیے کسی ایک ملک کے ریڈیو پر اعتماد کیا جائے جس کے بارے میں یہ یقین ہو کہ وہاں قوائد شریعہ کے مطابق رویت حلال کا فیصلہ ہوتا ہے خواہ یہ ملک کتنا ہی بائید کیوں نہ ہو دوسری صورت یہ ہے کہ کسی معتبر عالم سے بدریا ٹیلی فون معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کیا جائے بشیت یہ کہ آواز کی پہچان یہ دوسرے ذرائع سے معلوم ہو جائے کہ ٹیلی فون پر کون بور رہا ہے بندہ نے اختلاف مطالعہ پر انفرادن و اجماعن بار بار غور کیا ہر مرتبہ یہی نتیجہ نکلا کہ اندل احناف بلاد بائیدیہ میں بھی اختلاف مطالعہ غیر معتبر ہے اور یہی قول مفتی بھی ہی ہے ضرورت کے پیش نظر بلاد بائیدیہ اور قریبیہ میں فرق کے کائلین کو بھی وسط سے کام لینا چاہیے حلال ایرین سے متعلق خبر مستفیث موصول ہو تو اس پر عمل کیا جائے تکمل ثلاثین لازم ہے فقط واللہ عالم تیرہ ربیو الآخر نوے ہجری احسن الفتاوہ 425 جیم 4 چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں پوری امت کو خطاب کیا ہے اس لیے مسلمانوں کے لیے اپنی ہجری تاریخ کے اعتبار سے اسلامی مہینوں کی حفاظت فرض کفایہ ہے چنانچہ دنیا کے کسی بھی ملک کے مسلمان چاند کی رویت کا احتمام کر لیں تو دوسرے تمام مسلمانوں سے یہ فریضہ ساقط ہو جائے گا اور دنیا کے مسلمان اسی رویت کے مطابق اپنی ہجری تاریخ کا آغاز و اختتام کریں بشرت یہ کہ اس رویت کی خبر یا شہادت شرعی طریق پر دوسرے مسلمان کو پہنچ جائے اور آج کے ذرائے مواصلہ سے بھری دنیا میں یہ اب انتہائی آسان ہے اس طرح پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی ہجری تاریخ پر متفق ہو سکتے ہیں اور کہیں بھی مہینے کے اٹھائیس یا اکتیس دن ہونے کا سوال بھی باقی نہیں رہے گا اور مختلف ممالک میں انتشار بھی ختم ہو جائے گا جیسا کہ شیخ الاسلام کا اقتباس ابھی گزرا ہے بلکہ اس حوالہ سے فقیح الاسر حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدیانوی مکہ مکرمہ کو مرکز بنا کر ہجری تاریخ کا آغاز ایک ہی دن کرنے کے سوال و تجویز کے جواب میں لکھتے ہیں اقتباس ملاحظہ ہو چار انم المؤمنونہ اخوا کے تحت تمام دنیا کے مسلمان ایک خاندان کے افراد ایک سوسائٹی کے ممبر ہیں تمام یا بعض دینی امور میں کم اتھ کم ان کا ایک امیر یا قاضی ہونا کیسا ہے کہ جس کی اتباع میں دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آنے کی صورت میں ساری اسلامی دنیا میں ایک ہی روز تاریخ کا آغاز کیا جائے کوئٹا میں چاند نظر آنے کی صورت میں اگر لاہور میں عید ہو سکتی ہے تو مکہ معظمہ میں چاند نظر آنے کی صورت میں انڈونیشیا میں جائز ہوگی کے نہیں جبکہ مسلمانوں میں جغرافیائی یا سیاسی حدود اہم نہیں بلکہ جنوبی افریقہ اور انڈونیشیا کے دو مسلمان باہم اپنے آپ کو بہت قریب پاتے ہیں جبکہ ایک ہی شہر کے ایک ہی محلے کے دو مختلف المذاہب افراد کے دل باہم کوسوں دور ہوتے ہیں ہمارا آئندہ اجلاس یکم فروری کو ہونا قرار پایا ہے لہذا مہربانی فرما کر ان سوالات کا جواب تحریر فرما کر اند اللہ ماجور ہوں اس سوالوں تجویز کے جواب میں مفتی صاحب لکھتے ہیں اکتباس ملاحظہ ہو اگر مسلمانوں کی تمام حکومتیں رویت حلال کے فیصلے کے لیے کسی کمیٹی کو اختیار دے دیں تو اس کمیٹی کا فیصلہ ان سب حکومتوں کے لیے واجب العمل ہوگا بشرت یہ کہ کمیٹی کے ارکان میں ماہرین فقہ کی اکثریت ہو اور ان کی رائے کو قانونی غلبہ حاصل ہو فقط واللہ عالم 15 سفر 19 حجری باہر کیف مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمت اللہ علیہ اختلاف مطالعہ کے مسئلہ پر مزید وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں بلکہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے اس کو مزید مؤقت کرتے ہیں اکتباس ملاحظہ ہو شوافے کے سوا اور کسی مذہب میں بھی اختلاف مطالعہ معتبر نہیں سوال زید کہتا ہے کہ ایک علاقہ میں روئیت حلال کی وجہ سے دوسرے علاقہ میں سوم واجب نہیں کیا زید کا یہ قول صحیح ہے بینوہ تو جروہ الجواب ومنہ صدق وصواب زید کا یہ قول صحیح نہیں سوم میں اختلاف مطالعہ صرف شوافے رحمہ اللہ تعالی کے ہاں معتبر ہے باقی آئمہ کے ہاں معتبر نہیں ہنفیہ ہنابلہ اور مالکیہ کا اتفاق ہے کہ اختلاف مطالعہ کا اعتبار نہیں بلکہ اہل مغرب کی روئیت سے اہل مشرق پر سوم فرض ہو جائے گا ایک بانی تبلیغ حضرت مولانا علیہ السکاندلوی رحمت اللہ علیہ کے استاذ اور پیرو مرشد مرجع علماء دیوبند امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ فتاوہ رشیدیہ میں لکھتے ہیں اختلاف مطالعہ سوم اور افطار میں تو ظاہر و روایت میں محتبر نہیں یعنی گلوبل مون سائٹنگ کا اعتبار ہوگا از ناقل مشرق کی روئیت مغربالوں کے لئے ثابت ہو جاوے گی اگر حجت شریعت سے ثابت ہو جائے الاخ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا فتوہ دو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ امداد الفتاوہ میں ایک سوال کے جواب میں رقم تراز ہیں الجواب اس سے معلوم ہوا کہ مفتی بھی ہی کول یہی ہے کہ اختلاف مطالعہ مطبر نہیں یعنی گلوبل مون سائٹنگ کا اعتبار ہوگا از ناقل علامہ عابدین رحمت اللہ علیہ نے ادم اعتبار اختلاف مطالعہ کو صرف سوم کے ساتھ مخصوص کرا دیا ہے حج اور قربانی وغیرہ میں اختلاف مطالعہ کو موتبر تسلیم کیا ہے مگر حکیم الامت قدس اللہ السرہ العزیز نے ادم اعتبار کو جملہ اہلہ کے لیے عام قرار دیا ہے زیل میں امداد الفتاوہ سے سوال جواب نقل کیا جاتا ہے سوال کیا فرماتے ہیں علامہ دین اس مسئلہ میں کہ مدرسہ اشرفیہ راندیر کا ایک طالب علم رویت حلال کی گواہی دور کی قبل عید العزہ کے نامنظور رکھتا ہے اور موافق ذہن اپنے کے اس پر دلیل عبارت شامی کی جو کہ زیل میں لکھی گئی ہے پیش کرتا ہے تو یہ موافق شرع شریف کے ہے یا نہیں الجواب اقتباس تو مقتضی ہے اس کو کہ اختلاف مطالعہ موتبر ہو مگر حنفیہ نے بنا قول علیہ السلام لا نکتب ولا نحسب الحدیث اس کا اعتبار نہیں کیا کہ خالی ہر جو رعایت قوائد حیعت سے نہ تھا پس مقتضی حدیث مستور کا یہ ہے کہ اختلاف مطالعہ مطلقاً موتبر نہ ہو نہ قبل وقوع عبادت بلکہ ہر مقام کی رویت ہر مقام کے لیے کافی ہو جائے چنانچہ قبل وقوع تو کہیں بھی اعتبار نہیں کیا گیا ہاں بعض مواقع میں جیسے بعض سور حج میں اس کا اعتبار کرنا بظاہر مفہوم ہوتا ہے مگر رائے ناکس میں وہ اعتبار اختلاف مطالعہ کا نہیں لا تلاق الحدیث بلکہ عمل اس حدیث پر ہے چنانچہ صاحب ہدایہ نے مسئلہ حج میں اسی کو دلیل ٹھہرایا حرج اور علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے ہر چند کے بنا ادم قبول شہادت کے اعتبار اختلاف مطالعہ پر ٹھہرائی ہے مگر اس کو کسی نے صراحتاً نقل نہیں فرمایا بلکہ کہا جس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے کلام سے یہ اعتبار مستخرج ہوتا ہے تو اصل ہنفیہ کے نزدیک کل جگہوں میں ادم اعتبار اختلاف مطالعہ ٹھہرا کما ہوا ظاہر من اطلاقاتہم اور استنبات اللہ ما شامی کا مسئلہ اضحیہ میں اسی بنا پر ہے کہ انہوں نے ادم قبول شہادت کو بعض مسائل حج میں مبنی بر اختلاف مطالعہ ٹھہرایا حالانکہ اندل تامل یہ امر غیر صحیح ہے بلکہ اس ادم قبول کی وہی حرج ہے پس جب بنا ہی صحیح نہیں تو مبنی کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے خصوصا جبکہ کتب مذہب کے خلاف ہو پس سورہ مسئولہ میں رد شہادت صحیح نہیں فقط واللہ تعالی عالم واللہ عالم چھے ربیو ثانی بروز پنج شمبہ تیرہ سو پانچ ہجری عمداد الفتاوہ مبوب ایک سو آرٹھ جین دو مطلقا اختلاف مطالعہ غیر مطبر ہونے یعنی گلوبل مون سائٹنگ پر اکابر علماء ہندو پاک کے فتاوہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا فتوہ ایک بانی تبلیغ حضرت مولانا محمد علیاس کاندلوی رحمت اللہ علیہ کے استاذ اور پیرو مرشد برج علماء دیوبند امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ فتاوہ رشیدیاں میں لکھتے ہیں اختلاف مطالعہ سوم اور افطار میں تو ظاہر الروایت میں مطبر نہیں یعنی گلوبل مون سائٹنگ کا اعتبار ہوگا از ناقل مشرق کی رویت مغرب والوں کے لیے ثابت ہو جاوے گی اگر حجت شریعہ سے ثابت ہو جائے حضرت شہید الاسلام کا فتوہ تین آکر کے والد نسبتی اور پیرو مرشد شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدیانوی رحمت اللہ علیہ شہید اپنے معروف فتاوہ آپ کے مسائل اور ان کا حل میں لکھتے ہیں اقتباس ملاحظہ ہو اس میں ظاہر مذہب یہ ہے کہ اختلاف مطالعہ کا کوئی اعتبار نہیں یعنی گلوبل مون سائٹنگ مطبر ہوگا از ناقل اس لیے اگر دو شہروں کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہو تب بھی ایک شہر کی روئیت دوسرے کے حق میں حجت ملزمہ ہے بشرت یہ کہ روئیت کا ثبوت شرعی طریقے سے ہو جائے یہی مالکیہ اور ہنابلہ کا مذہب ہے آگے لکھتے ہیں لیکن فتوہ ظاہر مذہب پر ہے کہ اختلاف مطالعہ کا مطلقاً اعتبار نہیں نہ بلاد قریبیہ میں اور نہ بلاد بعیدیہ میں دارالعلوم دیوبند کا فتوہ چار مفتیان دارالعلوم دیوبند کا فتاوہ دارالعلوم دیوبند میں ہے ہنفیہ کے نزدیک اختلاف مطالعہ مطلقاً مطبر نہیں ہے یہاں تک کہ اگر اہل مغرب کو چاند نظر آوے تو وہ اہل مشرق کو لازم ہو جاتا ہے بشرت یہ کہ موجب ان کو روئیت اہل مغرب کی معلوم اور ثابت ہو جائے آلہ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلیوی رحمت اللہ علیہ کا فتوہ پانچ فادل بریلی آلہ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلیوی رحمت اللہ علیہ اپنے فتاوہ رجویہ میں ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں ہمارے آئمہ کے صحیح مذہب کے مطابق دربارہ حلال رمضان و عید فاصلہ بلاد کا اصلاً اعتبار نہیں مشرق کی روئیت مغرب والوں پر حجت ہے و بالعکس ایک اور مقام پر سوال کے جواب میں اشارت فرماتے ہیں رمضان و عید فطر میں اختلاف مطالعہ کا قول محققین حنفیہ محدثین مذہب و مجتہدین روایات فقیہ قرار دینا محس غلط و تحمت ہے بلکہ اس کا ادم اعتبار یعنی گلوبل مونسائٹنگ ناقل ہی ہمارے آئمہ کرام و مجتہدین ازام کا مذہب ہے اور اسی پر فتوہ ہے اور اسی پر جمہور قائم ہیں اور یہی احوت اور اقوی من حیث الدلیل ہے تو باوجوہ کثیرہ اس پر عمل ہے اور ادول ہرگز جائز نہیں نیز متاخدین حنفیہ میں سے امام زیلی رحمت اللہ علیہ قریبہ و بائیدہ میں فرق کرتے ہوئے اشبہ لکھ دینے کو زوردار الفاظ میں رد فرماتے ہوئے لکھتے ہیں اور متاخدین نے ہزار استعراب و اختلاف کے بعد آخر علمہ برجندی کی طرح لکھ دیا کہ بل جمعہ ضبط آن برسبیل علق آگے لکھتے ہیں اور امام زیلی رحمت اللہ علیہ کے اشبہ لکھ دینے پر مولوی صاحب کا فرمانا کہ یہی مذہب محدثین حنفیہ ہے محض دعویہ ہے زیلی صاحب مذہب نہیں نہ محدثین حنفیہ ان میں منحصر ہیں ابو حنیفہ و ابو یوسف و محمد رحمت اللہ علیہ کے برابر کون سے محدثین ہوں گے جن کا مذہب ادم اعتبار اختلاف مطالعہ ہے اور محدثی اگر متقدمین و متاخرین ہی سے خاص ہے تو بالک مرتبہ اجتحاد امام ابن الحمام رحمت اللہ علیہ کیا کم محدث ہیں جو فرما چکے ہیں کہ ظاہر الروایت ہی پر عمل احوت ہے علق علامہ امجد علی خان کا فتوہ چھے بریلوی مرتبہ فکر کی معروف کتاب بہار شریعت میں حضرت علامہ امجد علی خان ادم اعتبار مطالعہ یعنی گلوبل مون سائٹنگ کے حوالے سے لکھتے ہیں مسئلہ ایک جگہ چاند ہوا تو وہ صرف انہی کے لیے نہیں بلکہ تمام جہان کے لیے ہے مگر دوسری جگہ کے لیے اس کا حکم اس وقت ہے کہ ان کے نزدیک اس دن تاریخ میں چاند ہونا شرعی ثبوت سے ثابت ہو جائے علق حضرت عقیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا فتوہ سات حضرت عقیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ امداد الفتاوہ میں ایک سوال کے جواب میں رقم تراز ہیں الجواب فیرد المختار اختلاف مطالعہ غیر مطبر علی ظاہر المذہب وعلیہ اکثر المشایخ وعلیہ الفتوہ باہر ان الخلاثہ علق اس سے معلوم ہوا کہ مفتی بھی ہی قول یہی ہے کہ اختلاف مطالعہ مطبر نہیں یعنی گلوبل مون سائٹنگ کا اعتبار ہوگا از ناقل مفتی آزم ہند حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا فتوہ آٹھ تبلیغی جماعت میں سند کہلانے والے صدر مفتی دار العلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ اپنے معروف فتاوہ محمودیہ میں ایک سوال کے جواب میں اختلاف مطالعہ غیر مطبر یعنی گلوبل مون سائٹنگ ناقل کو جمہور آئیمہ ثلاثہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک اور امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کا اتفاقی مذہب قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں جس طرح نزدیک کی شہادت پر شرعی احکام نافذ ہوتے ہیں اسی طرح دور کی شہادت پر بھی جاری ہوتے ہیں چنانچہ مشرق میں شرعی طریقہ پر روئیت حلال ثابت ہونے پر مغرب والوں پر بھی رمضان و عید لازم ہوگا تین چنانچہ اس کے مطابق رمضان و عید کا آغاز واجب ہے کیونکہ سعودی روئیت شرعی روئیت ہے اور سعودی عرب میں علماء مکہ و مدینہ جس بنیاد پر روئیت حلال کا اعلان کرتے ہیں وہ خالص سنت طریقہ ہے جس میں چاند کی نفی و اثبات میں قوائد فلکیہ کو کوئی دخل نہیں اور اسی پر تمام فقہہ عربہ فقہ حنفی فقہ مالکی فقہ شافی اور فقہ حملی متفق ہیں سوائے شوافے میں سے اللہ معصب کی رحمت اللہ علیہ کے کوئی مخالف نہیں جنہوں نے شرعیت و سنت کے مقابلے میں چاند کی نفی میں قوائد فلکیہ کا اعتبار کیا ہے حالانکہ شرعی ذرائع صرف تین ہیں ایک روئیت آمہ دو شرعی شہادت یا خبر تین اکمال سلسین یہی وجہ ہے کہ خود شوافے میں سے اللہمہ ابن حجر اسقلانی اور اللہمہ خیر الدین رملی رحمت اللہ علیہ نے اللہمہ سب کی کے کول کو مردود ناقابل اعتبار و باطل قرار دیا ہے نیز استاذ المحدثین حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ اور مفتی آزم پاکستان ولی حسن ٹون کی رحمت اللہ علیہ نے سب کی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق کو غلط قرار دیا اور اس کو شرعی ذرائع کے مقابلہ میں ایک سبب کا اختراہ کہا ہے اسی لیے موجود دور کے مفتی آزم پاکستان مفتی محمد رفی عثمانی شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دارالعلوم دیوبند کے مفتی آزم مفتی نظام الدین آزمی صدر مفتی دارالعلوم دیوبند مفتی حبیب الرحمان مداہر العلوم سہارنپر کے مفتی محمد یحیہ جامعہ بنوریہ کراچی کے مفتی محمد نعیم اور بریلوی مکتبہ فکر کے بانی اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی وغیرہ دیگر علماء اکرام نے سعودی روئیت کو شرعی روئیت قرار دیا ہے اور اس امکان کو رد کیا ہے کہ وہاں کسی قسم کے کلنڈر کے مطابق اعلان ہوتا ہے چنانچہ مفتی آزم پاکستان مفتی محمد رفی عثمانی دارالعلوم کراچی سے جاری کردہ ایک فتوہ میں لکھتے ہیں بلکہ شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی کی بھی یہی رائے ہے جو اس فتوہ میں مذکور ہے رہا یہ سوال کہ ہر وقت سعودیہ ہی کو چاند پہلے کیوں نظر آتا ہے اس حوالے سے جامع المنقول والمعقول امام علم و حیت و فلکیات حضرت مولانا موسیٰ خان البازی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب فلکیات جدیدہ میں لکھتے ہیں مکہ پاک میں عید ہماری عید سے دو روزہ مقدم ہو سکتی ہے بعض اہل علم کا اس سے انکار کرنا فن حیت کے پیچ و خم سے نواقفیت اور کتب فن کی متعلیہ کے قلت کی دلیل ہے نیز اہل حجاز کی اس قسم کی عید کا مدار رؤیت شرعی کی بجائے اسلاحی چاند کیلنڈر ناکل قرار دینا ان کو سریع احکام قرآن و حدیث کا منکر تسلیم کرنے کے مترادف ہے ہم حجاز کے دیندار اور علماء حضرات پر اس قسم کی بدزنی نہیں کر سکتے لیجیے قارئین شرعی اور سائنسی وجہ آپ کو یقیناً سمجھ میں آگئی ہوگی کہ سعودیہ میں رؤیت ہماری رؤیت سے مقدم ہو سکتی ہے اور مولانا البازی بدزنی اور بدگمانی سے بچنے کی تلقین بھی فرما رہے ہیں بلکہ دوسرے مقام پر مولانا موسیٰ خان البازی مزید تفصیل کے ساتھ سعودیہ میں پہلے چاند نظر آنے کی سائنسی وجہ لکھتے ہیں نیز فقیح الاسر مفتی رشید احمد لدیانوی رحمت اللہ لے سعودی رؤیت کو شرعی مانتے ہوئے سعودیہ میں جلدی رؤیت ہونے کو تسلیم کرتے ہوئے لکھتے ہیں اور اس کی صحت میں کسی قسم کے شبہ کی بھی اجازت نہیں دیتے اکتباس سعودی عرب میں ثبوت حلال کے لیے حسابی طریقہ ہرگز استعمال نہیں ہوتا وہ اس کو حرام قرار دیتے ہیں اور اینی رؤیت پر شہادت کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں اس سے متعلق سابق رئیس الجامعہ شیخ بن باز اور حکومت سعودیہ کی وزارت العدل کی تحریریں میرے پاس موجود ہیں اندل طلب ان کی فوٹوکاپیاں ارسال کی جا سکتی ہیں رہا یہ سوال کہ وہاں اتنی جلدی رؤیت کیسے ہو سکتی ہے تو اس کی وجو کچھ اور ہیں اس وقت ان کو تحریر میں لانے کی ضرورت نہیں چونکہ وہاں روزہ عید اور حج وغیرہ احکام شرعی قضاء کے تحت ہوتے ہیں اس لیے ان کی صحت میں کوئی شبہ نہیں باہرکیف سعودیہ میں شریع سینسی اعتبار سے پہلے رؤیت ہو سکتی ہے اس میں کسی قسم کی بدگمانی یا بدزبانی قطعا جائز ہے جین چار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث رؤیت حلال کا منشاہ ہی توحید الاحلہ والاعیاد ہے تاکہ ساری امت اپنی آدات و عبادات میں متحد و متفق رہے اور کسی بھی قسم کے انتشار و خلفشار سے بچے چنانچہ مفتی آدم ہند حضرت مولانا مفتی کیفائیت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے معروف فتاوہ کیفائیت المفتی میں اس حدیث کی شرع کرتے ہوئے لکھتے ہیں سومو کا خطاب عام ہے تمام مکلفین اس میں داخل ہیں اور رؤیت کا لفظ لرؤیہ میں مستر ہے جس کا فائل مذکور نہیں کہ کسی کے دیکھنے پر روزہ رکھو پس اگر مخاطبین کو ہی فائل مانا جائے اور مانی یہ ہوں کہ جو دیکھے وہ روزہ رکھے تو یہ خرابی ہے کہ بہت سے مکلفین بھی روزے سے بچ جائیں جنہ نے باوجود شہر میں رہنے اور شہر میں رویت ہونے کے بھی چاند نہیں دیکھا کیونکہ ہر ایک تو چاند دیکھتا بھی نہیں کچھ لوگوں کی رویت اور شہادت پر فیصلہ کیا جاتا ہے ناقل حالانکہ یہ بالا جماع باطل ہے کہ جو اپنی آنکھ سے چاند نہ دیکھے اس پر روزہ نہ ہو پس لا محالہ رویت کا فائل بھی عام لینا ہوگا کہ کسی دیکھنے والے کے دیکھنے پر روزہ رکھو خواہ وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں جبکہ رویت کا ثبوت ہو جائے کہ کسی نے چاند دیکھا ہے خواہ کہیں دیکھا ہو تمام مکلفین پر روزہ فرض ہو گیا اس حدیث میں جیسے رویت کا فائل مذکور نہیں ایسے محل رویت ملک اور جگہ بھی مذکور نہیں اس لیے وہ بھی عام ہے کہ کہیں دیکھا جائے صرف اس عمر کی ضرورت ہے کہ دیکھنا ثابت ہو جائے حدیث میں جیسے رویت کا فائل مذکور نہیں ایسے محل رویت ملک اور جگہ بھی مذکور نہیں اس لیے وہ بھی عام ہے کہ کہیں دیکھا جائے صرف اس عمر کی ضرورت ہے کہ دیکھنا ثابت ہو جائے گویا مطلب یہ نکلا کہ کوئی بھی مسلمان کہیں بھی دیکھے اور اس کا دیکھنا دنیا کے دوسرے مسلمانوں تک بطریقہ شرعی پہنچ جائے تو دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنا واجب ہے ناقن بلکہ مرجع علماء دیوبند امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سر رہو القوقب الدری شرح ترمزی میں اشارت فرماتے ہیں حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ حدیث رویت حلال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری امت کو مطلقا خطاب کی بنا کہ حدیث رویت حلال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری امت امت کو مطلقا خطاب کی بنا ہی اس پر ہے کہ ساری امت جس قدر ممکن ہو سکے باہم متفق ہو کیونکہ ساری امت کا آدات و عبادات میں متحد و متفق ہونا مقصود ہے چنانچہ دنیا میں کہیں سے بھی چاند کی شہادت شریعہ یا خبر مستفیض آئے تو اس پر عمل واجب ہے بلکہ آگے مثال دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر کلکتہ ہندوستان میں چاند جمعہ کی رات میں نظر آیا اور مکہ سعودی عرب میں خمیس جمعہ رات کی رات کو اور کلکتہ ہندوستان والوں کو پتا نہ چل سکا کہ مکہ سعودی عرب میں رمضان خمیس جمعہ رات سے شروع ہو چکا تھا تو جب بھی ان کلکتہ والوں کو اس بات کا پتا چلے گا ان کلکتہ والوں کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ کلکتہ والے عید مکہ سعودیہ والوں کے ساتھ منائیں اور پہلا روزہ قضا کریں الاخ باہرکیف یہی علماء دیوبند کی رائے اور فتوہ ہے جیسا کہ عبارات بالا ملاحظہ ہوئیں پانچ اہل مشرق کی رویت اہل مغرب کے لئے یقیناً معتبر ہے اور اسی طرح اہل مغرب کی رویت اہل مشرق کے لئے بھی معتبر ہوگی اور یہی علماء دیوبند کا مسلک ہے چنانچہ مرجع علماء دیوبند امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ رہے اپنے نابغائے روزگار فتوہ رشیدیاں میں رقم تراز ہیں اختلاف مطالعہ سوم اور افطار میں تو ظاہر و روایت میں معتبر نہیں یعنی گلوبل مون سائٹنگ کا اعتبار ہوگا از ناقل آگے لکھتے ہیں مشرق کی رویت مغرب والوں کے لئے ثابت ہو جائے گی اگر حجت شریعت سے ثابت ہو جائے الاخ بلکہ علماء عرب و عجم کی بھی یہی رائے ہے چنانچہ شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدد اللہو کے بیان کے مطابق گیارہ تا تیرہ فروری دوہزار بارہ فرنس میں عرب و عجم کے علماء کرام کی اکثریت نے اس صورت کو بہترین قرار دیا کہ اگر مشرق میں چاند نظر آ جائے اور اس کا ثبوت مغرب کے کسی ملک میں ہو جائے تو مغرب کے ملک کو اس پر عمل کر لینا چاہیے خلاصہ یہ کہ حنفیہ کے مفتی بھی ہی قول اور ظاہر و روایت کے مطابق اختلاف مطالعہ مطلقا غیر موتبر ہے اور اہل مشرق کی رویت اہل مغرب پر حجت اور موتبر ہے نیز سعودی رویت این شرعی رویت ہے اور تحید الاحلہ والآیاد احادیث رویت کا منشاو مقصود ہے جیسا کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی عبارت گزری اور اسی پر اکابر علماء دیوبند وبریلوی اور اہل حدیث کے فتاوہ دال ہیں فقط واللہ عالم بس ثواب منسلکہ فتاوہ پر گزارشات فتوہ نمبر ایک پر چند گزارشات مذکورہ بالا سوالات کے جواب میں ایک دارالافتار سے جاری فتوہ مورخہ بیس پانچ چودہ سو پینتیس ہجری بائیس پانچ دوہزار چودہ غالباً انگریزی مہینہ پانچ لکھا ہے شاید اس میں تسامح ہو گیا ہے کیونکہ دوہزار چودہ کا پانچوہ انگریزی مہینہ مئی بنتا ہے جو یقیناً فتوہ کی تحریر تک آیا ہی نہیں تھا آکر کے حوالے سے چند گزارشات پیش خدمت ہیں جن کی وجہ سے یہ فتوہ مخدوش اور قابل نظر ثانی ہے ہم نمبروار ان کی تفصیلات پیش کرنے کی جسارت کرتے ہیں ایک ہنفیہ کی ظاہر و روایت اور مفتی بھی قول کے مطابق اختلاف مطالعہ کا مطلقاً اعتبار نہیں نہ بلاد قریبیہ میں اور نہ ہی بلاد باعیبیہ میں اور اسی پر اکابر علماء دیوبند کے فتوہ دال ہیں جیسا کہ آکر نے اپنے فتوہ میں تصریح کی ہے جبکہ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے فتوہ میں بدائے السنائے و دیگر کے حوالے سے قابل احترام مفتی صاحب لکھتے ہیں اقتباس ملاحظہ ہو مفتی بھی قول کے مطابق بلاد قریبیہ میں مطالعہ کا اختلاف مطبر نہیں البتہ بلاد باعیدیہ میں مطبر ہے حالانکہ بدائے السنائے کی پوری عبارت کے سیاق و سباق پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس عبارت میں اختلاف مطالعہ کے اعتبار یا عدم اعتبار کو بیان کرنا ہی مقصود نہیں ہے بلکہ بتلانا یہ مقصود ہے کہ اگر دو شہر آپس میں اس قدر قریب ہوں کہ ان میں مطلع مختلف ہونے کا کوئی امکان ہی نہ ہو تو دونوں شہر ایک ہی شہر کے حکم میں ہوں گے چنانچہ کسی ایک شہر میں ثبوت روئیت دوسرے کے حق میں حجت ملزمہ ہوگی اور دوسرے شہر کے لیے کسی الہدہ حجت کی ضرورت نہیں البتہ اگر دو شہر اس قدر دور ہوں کہ دونوں کا مطلع مختلف ہو تو ان میں سے کسی ایک شہر میں ثبوت روئیت کے لیے مستقل حجت ضروری ہے باقی بدائے السنائے کی عبارت سے زیادہ سے زیادہ اتنا ثابت ہوتا ہے کہ بلاد بائیدیا میں فی الواقع مطالعہ کا اختلاف متحقق ہوتا ہے جو کہ بدیہی بھی ہے اور ہر عام و خاص اس کا مشاہدہ بھی کرتا ہے مگر سوال تو یہ ہے کہ ہنفیہ کے ہاں اس اختلاف مطالعہ کا شرعن اعتبار بھی ہے یا نہیں تو ظاہر ہے کہ ہنفیہ کے ہاں اس کا قطعن اعتبار نہیں جیسا کہ مفتی آدم ہند مفتی کیفایت اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنے معروف فتاوہ میں ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں اختباس ملازہ ہو ہنفیہ نے احکام میں اختلاف مطالعہ کا شرعن اعتبار نہیں کیا نہ یہ کہ وہ در حقیقت اختلاف مطالعہ کے منکر ہیں فی الواقع مطالعہ میں اختلاف ہوتا ہے لیکن احکام شریعہ میں اس کا اعتبار نہیں ہے ہنفیہ کے استدلال حدیث سوم الرؤیہ وفتر الرؤیہ سے ہے یہ حدیث ترمزی وغیرہ کتب حدیث میں موجود ہے اور صحیح ہے نیز بداعہ السنائے کی عبارت بالا کے حوالہ سے فقیہ الاسر حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدیانوی رحمت اللہ رہے اپنے نابغہ روزگار فتاوہ احسن الفتاوہ میں رقم تراز ہیں سوال اور جواب کا اختباس ملازہ کریں اختلاف مطالعہ کے بارے میں بداعہ کی عبارت عبارت بالا سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بلاد باردیہ میں اختلاف مطالعہ موتبر ہے اس کا کیا جواب ہے بینوہ تو جروہ الجواب بے اسم ملہم السواب بدائے کی پوری عبارت پر غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ یہاں اختلاف مطالعہ کے اعتبار یا عدم اعتبار کا بیان مقصود نہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ اگر دو شہر آپس میں اتنے قریب ہوں کہ ان میں اختلاف مطالعہ کا کوئی امکان نہ ہو تو یہ دونوں ایک ہی شہر کے حکم میں ہوں گے یعنی ایک شہر میں ثبوت روئیت کی خبر دوسرے شہر والوں پر حجت ملزمہ ہوگی وہاں کسی علیدہ حجت کی ضرورت نہیں جیسا کہ ایک شہر میں ثبوت روئیت کی خبر اس کے تمام حصوں پر بلکہ شہر کے مضافات پر بھی حجت ملزمہ ہوتی ہے اس کے براکس اگر دو شہروں کا مطلع مختلف ہے تو اگرچہ یہ اختلاف مطالعہ اندل احناف ظاہر و روایہ پر موتبر نہیں مگر ایک شہر میں ثبوت کی خبر دوسرے شہر والوں پر حجت ملزمہ نہ ہوگی بلکہ ان کے لیے مستقل حجت ضروری ہے غرض یہ کہ بیدائی کی عبارت ہے تو بلدان نائیہ میں صرف اختلاف مطالعہ کا تحقق ثابت ہوا جو بدیہی اور مشاہد و مسلم ہے کوئی عامی بھی اس سے انکار کی جرعت نہیں کر سکتا کلام تو اس میں ہے کہ یہ اختلاف مطالعہ جو کہ مشاہد و مسلم ہے ثبوت رمضان میں شرعن موتبر بھی ہے یا نہیں بیدائی کی عبارت کا یہ مفہوم بلکل واضح ہے علاوہ عظیم صاحب بیدائی کا بلدان قریبیہ میں شہادہ الالشہادہ یا شہادہ الالقضاء یا استفادہ کی شرط نہ لگانا نیز اعتبار مطالعہ میں اختلاف مشہور اور ظاہر روایہ میں ادم اعتبار مذبور ہونے کے باوجود اس سے مکمل سکوت اختیار کرنا اور ابی عبداللہ بن ابی موسیٰ الظریر کے فتوہ سے استشہاد بیجن دلیل ہے کہ یہاں حلال رمضان میں اختلاف مطالعہ کے موتبر یا ادم اعتبار کا مسئلہ بیان کرنا مقصود نہیں مسئلہ اختلاف مطالعہ کی مزید بحث اور اس کے متعلق مفتیان پاکستان کا متفقہ فیصلہ بندہ کے رسالہ ایون الرجال لرؤیہ الہلال میں ہے فقط واللہ تعالی عالم ستائیس شوال چرانوے ہجری آسن الفتاوہ صفحہ پانچ سو چھ جیم چار باہر کیف ہنفیہ کے مفتی بھی قول اور ظاہر الروایت کے مطابق اختلاف مطالعہ کا مطلقاً اعتبار نہیں نہ بلاد قریبیہ میں اور نہ ہی بلاد باعیدیہ میں چنانچہ بدایہ سنائے کی عبارت بالا کی بنیاد پر بلاد قریبیہ اور باعیدیہ کا فرق کر کے بلاد باعیدیہ میں اختلاف مطالعہ کے موتبر ہونے کا نتیجہ اخذ کرنا درست نہیں دو فتوہ میں معارف السنن کے حوالے سے قابل احترام مفتی صاحب نے اختلاف مطالعہ کی حد بیان کرتے ہوئے لکھا ہے اقتباس یہ ہے اور معارف السنن میں ہے کہ مطالعہ میں اختلاف پانچ سو میل کی مسافت پر بدل سکتا ہے اس سلسلہ میں پہلے گزارش تو یہ ہے کہ اس میں تو کسی کو انکار نہیں کہ فی الواقع مطالعہ میں اختلاف متحقق ہوتا ہے خواہ بلدان نائیہ ہی میں کیوں نہ ہو جیسا نمبر ایک میں آپ نے ملاحظہ کیا مگر سوال وہی ہے کہ آیا ہنفیہ کہ ہاں یہ اختلاف شرعن قابل اعتبار بھی ہے یا نہیں ظاہر ہے قابل اعتبار نہیں ہے دوسری گزارش یہ ہے کہ پانچ سو میل کی مسافت پر اختلاف مطالعہ کے تعیون کو اقابر علماء دیوبند کی متفقہ میٹنگ میں رد کیا جا چکا ہے چنانچہ اس کو میار بنانا درست نہیں جیسا دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا سعید احمد پارنپوری مدذیلہو ترمزی کی شرع توفت الالمعی میں ارشاد فرماتے ہیں اقتباس پیش خدمت ہے اور ممالک قریبیا اور بائیدیا کی حد کیا ہے اس اصلاح میں آج سے تقریباً پچپن سال پہلے مراد آباد میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی اور مفتی آزم حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کچھ سر رہما شریک تھے اس میں یہ تیپ آیا تھا کہ خط مستقیم پر پانچ سو میل تک ممالک قریبیا ہیں اور اس سے دور ممالکیں بائیدیا ہیں دلی سے کلکتہ خط مستقیم پر ایک ہزار میل ہے اور ہزار میل پر طلوع غروب میں ایک گھنٹہ کا فرق پڑتا ہے اس لیے کلکتہ میں ایک گھنٹہ پہلے طلوع غروب ہوتا ہے لیکن اس فیصلے کو مفتیوں نے قبول نہیں کیا کیونکہ چار سو نانوے میل تک چاند نظر آئے اور ایک میل بڑھ جائے تو نظر نہ آئے اس کی کیا دلیل ہے اس کی نظیر پہلے گدری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں انیس دن قیام فرمایا تھا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر اس سے زیادہ ٹھہریں گے تو نماز پوری پڑھیں گے مگر ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ مذہب حضرت اسحاق کے علاوہ کسی نے نہیں لیا اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیسویں روز قیام فرماتے تو اتمام فرماتے اس کی کیا دلیل ہے اس لیے مفتیوں نے اس قول کو قبول نہیں کیا تین ہنفیہ کا مفتی بھی قول اور ظاہر روایت اختلاف مطالعہ مطلقا غیر معتبر گلوبل مون سائٹنگ کسی بھی ملک میں روئیت حلال کمیٹیوں کے قیام و ان سورام کے منافی نہیں ہے چنانچہ اگر اپنے لوکل ملک میں روئیت حلال کمیٹی کو چاند نظر آنے سے قبل کسی دوسرے ملک سے چاند کی شہادت شرعیہ یا خبر مستفیز آگئی تو وہ حجت ملزمہ ہوگی اور اس کے مطابق اس ملک میں رمضان کا آغاز اور عید کا انعقاد لازم ہوگا چار فتوہ میں نارت امریکہ کے مسلمانوں پر سعودی روئیت پر عمل کو نادرست قرار دینا بلا دلیل ہے چنانچہ فاضل مفتی صاحب لکھتے ہیں اختباس ملاحظہ ہو تین شمالی امریکہ کے بشندگان پر سعودیہ کی روئیت پر عمل کرنا درست نہیں اس لیے کہ ہنفیہ کا مفتی بھی قول اور ظاہر و روایت مطلقاً اتحاد مطالعہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ثبوت روئیت ہو گئی تو وہ بطریقہ شریعہ دوسرے ممالک میں حجت ملزمہ ہوگی جبکہ سعودی عرب بھی تو دنیا کا ایک ملک ہے چنانچہ وہاں جب روئیت ہو گئی اور امریکہ میں اس کی خبر مستفیز پہنچ گئی تو امریکہ والوں پر رمضان کا آغاز اور عید کا انعقاد واجب ہے ورنہ ترکے سوم اور سوم فی یوم العید لازم آئے گا جو کہ گناہ کبیرہ ہے جبکہ امریکہ کی 99% عبادی بلکہ بعض اسٹیٹس میں 100% عبادی سعودی روئیت کو محتبر مان کر گلوبل مون سائٹنگ پر عمل کر رہی ہے چنانچہ باقی علماء اکرام کو چاہیے کہ وہ بھی کردار ادا کریں اور باقی ماندہ عبادی کو ترکے سوم اور سوم عید سے بچائیں ترجمہ روزہ وہ ہے جس دن تم روزہ رکھو اور عید الفطر وہ ہے جس دن تم عید مناؤ اور عید الاضحہ وہ ہے جس دن تم قربانیا کرو اس حدیث میں اکثریت اور سواد آزم کے ساتھ رمضان اور عید منانے کا حکم و منشاہ ہے چنانچہ امام ترمزی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں چنانچہ قابل احترام مفتی صاحب امریکہ کے ان حالات کو مد نظر رکھ کر نظر ثانی فرمائیں جہاں لوگ لوکل مون سائٹنگ کی بے انتظامی اور رات گئے تک انتظار کی تکلیف سے تنگ آ کر تیزی سے کیلگولیشن فارمولا میں جانے لگے تھے جو کہ قطعا غیر شرعی راستہ ہے اس لیے تین سال قابل آ کر نے حنفیہ کا مفتی بھی قول اور ظاہر روایت کو اس غیر شرعی راستے سے عوام کو بچانے کا بہترین حل قرار دیا اور گلوبل مون سائٹنگ کا فتوہ جاری کیا جس کو الحمدللہ علماء عوام کی جانب سے زبردست پذیرائی ملی اور چونکے سعودی روئیت کی ابتلاہ خود امریکہ میں غروب سے کئی گھنٹے پہلے پہن جاتی ہے جس سے یہاں کے بشندگان آئندہ کل کے لیے اغاز رمضان یا انعقاد عید کے انتظامات انتہائی آسانی سے کر لیتے ہیں لہذا امریکہ ایسے تیز رفتار مغربی ممالک میں اتباہ شریعت و سنت بھی ہے اور حنفیہ کی ظاہر و روایت بھی اور انتظامات میں سہولت بھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کیلکولیشن فارمولا فتنہ بننے سے پہلے ہی تقریباً ختم ہو گیا حق تعالی شانوہو دین کے فہم صحیح اور ہدایت پر قائم رکھے آمین رمضان کی عبادت اور عیدائن کے مسررت میں تمام امت کا اتحاد و اتفاق مطلوب شرعی ہے یہی وجہ ہے کہ انہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے نسائی میں عمومی طور پر امت کو خطاب فرمایا ہے اور اس عمومی خطاب سے مطلوب یہی ہے کہ امت اپنی آدات اور عبادات میں جس قدر ممکن ہو سکے متحد و متفق رہے اور یہی اتحاد و اتفاق مقصود ہے چنانچہ مرجع علماء دیوبند حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ القوقب الدری میں رشاد فرماتے ہیں اکتباس ملاحظہ ہو میز الاستاذ الدکتور وحبت الزہیلی اپنی مارکت العراع تعلیف الفقہ الاسلامی وادلہ میں جمہور فقہہ اسلام کے متفق علی مذہب اور حنفیہ کے مفتی بھی قول اور ظاہر و روایت کو امت کی عبادات میں وحدت و اتحاد کی بنا پر راجع قرار دیتے ہیں اور رمضان و عید کی عبادت و مسرط میں اختلاف و انتشار آج کے دور میں نقابل قبول ٹھہراتے ہیں چنانچہ لکھتے ہیں اکتباس یہ ہے باقی فاضل مفتی صاحب کا یہ فرمانا کہ اور عبادات کا حاصل اتحاد و فرمان بداری ہے الاخ بلا شبہ یہ بجا ہے مگر یہ عبادات میں اتحاد و اتفاق کے منافی تو نہیں جبکہ عبادات بلکہ عادات تک میں اتحاد و اتفاق مقصود ہے جیسا کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ اور الدکتور الزہیلی کے حوالہ سے ابھی گزرا نیز اتحاد فالعبادات پر تفصیل گفتگو آخر نے کتاب شبہ نمبر ساتھ میں کی ہے اور اس تأثیر کو رد کیا ہے کہ عبادات میں اتحاد مقصود نہیں اور اس تأثیر کو رد کیا ہے کہ عبادات میں اتحاد مقصود نہیں بس تعمیر حکم کافی ہے وغیرہ وغیرہ آگے محترم مفتی صاحب لکھتے ہیں اختباس ملاحظہ ہو لہذا پورے عالم اسلام میں حکومت ایک نہ ہونے کی وجہ سے رمضان و ایدین کے ایک ہونے کی فکر کرنا درست نہیں الگ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ ایک ہونے کی فکر کرنا اس لیے درست نہیں کہ پورے عالم اسلام میں حکومت ایک نہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عالم اسلام میں حکومت ایک تھی تو کیا اس وقت رمضان و ایدین کے ایک ہونے کی فکر کی گئی تھی اگر کی گئی تھی تو فاضل مفتی صاحب کا طرز استدلال بجا مگر یہ ایک درجے میں ایک ہونے کی فکر کرنے والوں کی موید ہے اور اگر اس وقت ایک ہونے کی فکر نہیں کی گئی تھی تو مفتی صاحب حکومت ایک ہونے کے ساتھ اس فکر کو مشروط و معلق کس دلیل سے کر رہے ہیں معلوم ہوا اس کا تعلق حکومت کے ایک ہونے یا نہ ہونے کے ساتھ نہیں بلکہ وقت کی ضرورت اور وسائل کے ساتھ ہے چونکہ دور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور چھے فتوہ میں یہ اشارت فرمانا کہ لہذا سعودی عرب کے فیصلے کو بنیاد بنا کر ساری دنیا میں ایک ہی دن عید منانا اور رمضان کے روزے رکھنا درست نہیں معلوم نہیں قابل احترام مفتی صاحب نے درست نہیں کا فیصلہ کس دلیل کی بنا پر صادر فرمایا زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ سعودی عرب کی رویت دوسرے ممالک میں حجت ملزمہ نہیں کیونکہ درست نہیں اور حجت ملزمہ نہیں میں فرق ہے کیونکہ نادرست کو درست کرنا آپ کے اختیار میں نہیں وہ ہر حال میں نادرست اور ناجائز ہی رہے گا جبکہ جو حجت نہیں اس کو آپ اپنی اختیار سے اپنے حق میں حجت قرار دے سکتے ہیں چنانچہ سعودیہ کے فیصلے کو اپنے اوپر ولایت دے دیں تو وہ آپ کے حق میں حجت ملزمہ ہو جائے گا چنانچہ فقیح الاسر حضرت مولانا رشید احمد رحمت اللہ علیہ نے ایک سوال کے جواب میں جس میں مکہ معظمہ کو مرکز بنا کر پوری دنیا میں ایک ہی دن آغاز رمضان اور انعقاد عیق کی تجویز دی گئی تھی ارشاد فرمایا اگر مسلمانوں کی تمام حکومتیں رویت حلال کے فیصلہ کے لیے کسی کمیٹی مثلا رویت حلال کمیٹی ام القرآن مکہ مکرمہ احکر کو اختیار دے دیں تو اس کمیٹی کا فیصلہ ان حکومتوں کے لیے واجب العمل ہوگا بشرت یہ کہ کمیٹی کے ارکان میں ماہرین فکہ کی اکثریت ہو اور ان کی رائے کو قانونی غلبہ حاصل ہو فقط واللہ تعالی عالم فقیح الاسر رحمت اللہ علیہ کی عبارت سے معلوم ہوا کہ سعودی عرب کے فیصلے کو بنیاد بنا کر ساری دنیا میں ایک ہی دن میں آغاز رمضان اور انعقاد عید یقیناً درست ہے اور اس میں شرعن کوئی ممانیت نہیں چنانچہ گلوبل مون سائٹنگ اور سعودی رویت معتبر کے معکف سے یہ مقصد بہ آسانی حاصل ہو سکتا ہے ساتھ فاضل مفتی صاحب کا یہ فرمانہ کہ مفتی بھی ہی قول کے مطابق اہل مغرب کے لیے اہل مشرق کی رویت سے روزہ رکھنا لازم نہیں بلکہ ہر علاقہ کی رویت کا اعتبار ہے ہنفیہ کی ظاہر الروایت اور مفتی بھی ہی قول کے قطعاً خلاف ہے کیونکہ ہم بارہا یہ واضح کر چکے ہیں کہ اختلاف مطالعہ کا مطلقاً اعتبار نہیں نہ بلاد قریبیہ میں اور نہ بلاد باعدیہ میں نیز متاخرین نے بلاد نائیہ اور بلاد قریبیہ کا جو فرق کیا ہے یہ اختلاف مطالعہ کی حقیقت کے خلاف ہے اس لیے کہ بلاد نائیہ اور قریبیہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا چنانچہ مرجع علماء دیوبند حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ اپنے معروف فتاوہ رشیدیہ میں لکھتے ہیں اقتباس ملاحظہ ہو اختلاف مطالعہ سوم اور افطار میں تو ظاہر الروایت میں موتبر نہیں یعنی گلوبل مون سائٹنگ کا اعتبار ہوگا از ناقل مشرقی رویت مغرب والوں کے لیے ثابت ہو جاوے گی اگر حجت شریعہ سے ثابت ہو جائے وَاللَّهُ عَلَمُ بِسْسَوَابِ فتوہ نمبر دو پر چند طالب علمانہ گزارشات منصلی کا استفتاہ کے جواب میں دارالافتہ سے جاری فتوہ نمبر پانچ سو پینسٹھ میں بقاعدہ تاریخ رقم نہیں ہے البتہ ایک دستخط کے تحت دو جمادی الاولہ چودہ سو پینٹیس ہجری اور دوسرے دستخط کے تحت دس پانچ چودہ سو پینٹیس ہجری چہار شمبہ مذکور ہے بہرکیف اس میں کیا مسلحت تھی جس کو منتظمین دارالافتہ ہی بہتر جانتے ہیں اس لیے کہ فتوہ کی باقاعدہ تاریخ لکھ دینے سے اس کے قدیم یا جدید ہونے کا ادراک با آسانی ہو جاتا ہے جس سے مسائل کے حل کرنے میں مدد ملتی ہے کہ فلان قول یا فتوہ مرجوع انہو ہے یا نہیں یا مقدم و مؤخر نیز آخر کی ناقص رائے میں اگر فتوہ پر انگریزی شمسی تاریخ بھی بمطابق اسلامی تاریخ کے لکھ دی جائے تو زیادہ وضاحت کا باعث ہے کیونکہ یہ بات مسلم ہے کہ انگریزی شمسی تاریخ پوری دنیا میں بلا اختلاف متعجیون و مقرر ہے جبکہ اسلامی قمری تاریخ میں گلوبل لوکل اور کیلکولیشن فارمولا کے حوالہ سے سخت اختلاف پائے جاتا ہے اور لطف کی بات یہ ہے کہ دیر بحث فتوہ بھی اسی اختلاف کی بنا پر موضوع گفتگو بنا ہوا ہے باہر کیف کسی بڑے دارالافتہ کے اس مقتدر فتوہ کے حوالہ سے آکر کو کچھ تحفظات اور طالب علمانہ گزارشات ہیں جو نمبر وار عرض کی جاتی ہیں اور امید رکھتا ہوں کہ مفتیان اکرام اپنے فتوہ پر صدق دل سے نظر ثانی فرمائیں گے گزارش ایک فتوہ میں رویت حلال کے حوالہ سے صحیح حدیث پیش کی گئی ہے کہ چاند دیکھ کر ہی ہم روزہ رکھنا شروع کریں اور چاند دیکھنے کے بعد ہی عید بھی منائیں الگ یہ حدیث ماشاءاللہ زبان زدہ عام ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ و عید منائیں لیکن مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ کاش یہ بھی وضاحت فرما دیتے کہ کس کو چاند دیکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے ساری امت کو یا باز کو اور بعد میں بھی کون باز اور کہاں کے باز امریکہ کے باز یا انڈیا پاکستان کے باز یا سعودیہ کے باز کہاں کے باز مراد ہیں نیز یہ بھی بتلا دیتے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اس سے کیا مراد تھی کیا کوئی واقعہ حدیث میں ملتا ہے جس میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کا تعین معلوم ہوتا ہو خلافہ راشدین کے عمل اور آثار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمائن سے کون باز اور کہاں کے باز متعین ہوتے ہیں جمہور فقہہ اسلام امام آزم ابو حنیفہ امام مالک امام ابن حنبل اور بعد کے شوافے امام دارمی اللہ ما تیبی متعخرین حنفیہ وغیرہ اس حدیث کی روح سے کون باز اور کہاں کے باز مراد لیتے ہیں تمام مسالک دیوبندی بریلوی اہل حدیث وغیرہ کے اقابلین امت اور برے صغیر پاک و ہند کے مستند علماء کرام کے فتاوہ میں کون باز مراد لیے گئے ہیں آکر کی ناکس رائے میں اگر ان سوالات کی روشنی میں حدیث رویتِ حلال کا مطلب واضح کر دیا جائے تو انشاءاللہ سارے اشکالات رفع ہو جائیں گے اور چاند دیکھنے کا صحیح مطلب عوام و خواست کو سمجھ آ جائے گا ورنہ حدیث کا صاف مطلب اگر لیں کہ ہر مسلمان دیکھے اور ہر جگہ دیکھے تو پھر امت کا بہت بڑا طبقہ اس حکم کی ادولی اور انحراف کا مرتقب ہوگا اور ہو رہا ہے کیونکہ ہر مسلمان نہ چاند دیکھتا ہے اور نہ ہر جگہ چاند دیکھا جاتا ہے بلکہ فتوہ میں فاضل مفتی صاحب نے روئیتِ حلال کو فرض کفایہ لکھ کر خود ہی اعتراف کر لیا ہے کہ ہر مسلمان کا دیکھنا فرض ہے بھی نہیں چنانچہ لکھتے ہیں ملک کے کچھ مسلمانوں نے بھی چاند کی روئیت کا ہر مہینہ احتمام کر لیا تو تمام مسلمانوں سے فریضہ ساقط ہو جائے گا لیکن وہ سوال باقی رہا کہ کچھ مسلمانوں سے کہاں کہ مسلمان مراد ہیں کسی ایک ملک کے یا ساری دنیا کے ملکوں کے مسلمان مراد ہیں جمہور فقہہ اسلام اور اکابلین امت نے اس کا کیا مصداق متعائیجن کیا ہے دراصل اس حدیث اور اس طرح کی انتیس احادیث صحیحہ سے جمہور فقہہ اسلام اور اکابلین امت نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اختلاف مطالعہ کا مطلقاً اعتبار نہیں چنانچہ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی مسلمان چاند دیکھ لے اور اس کی شہادت یا خبر شرعی خبر مستفیض دنیا کے دوسرے مسلمانوں تک پہنچ جائے ان سب پر اس کے مطابق رمضان کا آغاز اور عید کا انعقاد واجب ہے جس کو انتہائی صاف سیدھے الفاظ میں حکیمت امت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ یوں لکھتے ہیں پس مقضی حدیث مستور کا یہ ہے کہ اختلاف مطالعہ مطلقاً مطبر نہ ہو نہ قبل وقوع عبادت نہ بعد وقوع عبادت بلکہ ہر مقام کی رؤیت ہر مقام کے لیے کافی ہو جائے پس مفتی آزم ہند حضرت مولانا مفتی کفائت اللہ صاحب دہلوی حدیث مذکورہ کی شرع کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دیکھنے والے کے دیکھنے پر روضہ رکھو خواہ وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں جبکہ رؤیت کا ثبوت ہو جائے کہ کسی نے چاند دیکھا ہے خواہ کہیں دیکھا ہو تمام مکلفین پر روضہ فرض ہوگا اور اسی طرح کی تقریباً 29 احادیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو خطاب فرمایا ہے چنانچہ مفتی آزم ہند حضرت مولانا مفتی کی فائت اللہ صاحب اپنے معروف فتاوہ کی فائت المفتی میں اس حدیث کی شرع کرتے ہوئے لکھتے ہیں سومو کا خطاب عام ہے تمام مکلفین اس میں داخل ہیں اور روئیت کا لفظ لر روئیہ میں مصدر ہے جس کا فائل مذکور نہیں کہ کس کے دیکھنے پر روضہ رکھو پس اگر مخاطبین کو ہی فائل مانا جائے اور مانی یہ ہوں کہ جو دیکھے وہ روضہ رکھے تو یہ خرابی ہے کہ بہت سے مکلفین بھی روضے سے بچ جائیں جنہوں نے باوجود شہر میں رہنے اور شہر میں روئیت ہونے کے بھی چاند نہیں دیکھا کیونکہ ہر ایک تو چاند دیکھتا بھی نہیں کچھ لوگوں کی روئیت و شہادت پر فیصلہ کیا جاتا ہے حالانکہ یہ بالا جماع باطل ہے کہ جو اپنی آنکھ سے چاند نہ دیکھے اس پر روضہ نہ ہو پس لا مہارا روئیت کا فائل بھی عام لینا ہوگا کہ کسی دیکھنے والے کے دیکھنے پر روضہ رکھو خواہ وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں جبکہ روئیت کا ثبوت ہو جائے کہ کسی نے چاند دیکھا ہے خواہ کہیں بھی دیکھا ہو تمام مکلفین پر روضہ فرض ہوگا اس حدیث میں جیسے روئیت کا فائل مذکور نہیں ایسے محل روئیت ملک اور جگہ ناقل بھی مذکور نہیں اس لیے وہ بھی عام ہے کہیں دیکھا جائے صرف اس عمر کی ضرورت ہے کہ دیکھنا ثابت ہو جائے گویا مطلب یہ نکلا کہ کوئی بھی مسلمان کہیں بھی دیکھے اور اس کا دیکھنا دنیا کے دوسرے مسلمانوں تک بطلقہ شرعی پہنچ جائے تو دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنا واجب ہے ناقل بلکہ مرجع علماء دیوبند امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ اس حدیث روئیت کی شاندار تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں حضرت گنگوہی کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ حدیث روئیت حلال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری امت کو مطلقا خطاب کی بنیاد ہی اس پر ہے کہ ساری امت جس قدر ممکن ہو سکے باہم متفق ہو کیونکہ ساری امت کا آدات و عبادات میں متحد و متفق ہونا مقصود ہے چنانچہ دنیا میں کہیں سے بھی چاند کی شہادت شرعیہ یا خبر مستفید آئے تو اس پر عمل کرنا واجب ہے بلکہ آگے مثال دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر کلکتہ ہندوستان میں چاند جمعہ کی رات میں نظر آیا اور مکہ سعودی عرب میں خمیس جمعرات کی رات کو اور کلکتہ ہندوستان والوں کو پتا نہ چل سکا کہ مکہ سعودی عرب میں رمضان خمیس جمعرات سے شروع ہو چکا تھا تو جب بھی ان کلکتہ والوں کو اس بات کا پتا چلے گا ان کلکتہ والوں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ کلکتہ والے عید مکہ سعودی عرب والوں کے ساتھ منائیں اور پہلا روزہ قضا کریں بلکہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی مذکورہ عبارت کے مطابق حدیث کا ترجمہ یہ ہے اے تمام مسلمانوں تم روزہ رکھو اپنے میں سے بعض مسلمانوں کی آنکھوں سے چاند دیکھنے پر خواہ دنیا میں کہیں بھی ہوں اور تم عید مناؤ اپنے میں سے بعض مسلمانوں کے آنکھوں سے چاند دیکھنے پر خواہ دنیا میں کہیں بھی ہو اور تم قربانیا کرو اپنے میں سے بعض مسلمانوں کے آنکھوں سے چاند دیکھنے پر خواہ وہ دنیا میں کہیں بھی ہوں بشرت یہ کہ ان کے چاند دیکھنے کا شرعی ثبوت شہادت یا خبر مستفید تم تک پہنچ جائے باہر کیف یہی علماء دیوبند کی رائے اور فتوہ ہے جیسا کہ عبارات بالا ملاحظہ ہوئی نیز ہنابلہ اور مالکیہ بھی اس حدیث مذکور سے اختلاف مطلع مطلقا غیر موتبر کا ہی نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ہر مقام کی روئیت ہر مقام میں حجت ہے چنانچہ عبارات فقہیہ درجزیل ہیں فقہ ہنبلی کی دوسری کتاب عروض المربع میں اور زیادہ واضح طور پر ہے یہ ہنابلہ کا مذہب ہوا مالکیہ کے مسلک کے حوالہ سے فتوہ محمودیہ میں مذکور ہے فقہ مالکیہ کی شرعہ کبیر الدردیر میں ہے یہ مالکیہ کا مسلک ہو اور ہنفیہ کا قول راجح معلوم ہی ہے پس معلوم ہوا کہ اختلاف مطالعہ کا اعتبار نہ کرنے میں آئیمہ ثلاثہ متفق ہیں ہنفیہ منفرد نہیں ہے شافیہ البتہ اختلاف مطالعہ کا اعتبار کرتے ہیں لیکن ان کے یہاں بھی یہ تفصیل ہے تو در حقیقت آئیمہ ثلاثہ امام ابو حنیفہ امام مالک اور امام ابن حنبل ایک طرف ہیں اور شافیہ ایک طرف شیخ محمد بن عبد الرحمن دمشقی شافعی رحمت اللہ علیہ الامت فی الاختلاف فی الائیمہ میں لکھتے ہیں مفتی آدم ہند مفتی محمود الحسن گنگوہی حدیث رؤیت کی شرع کرتے ہوئے لکھتے ہیں اقتباس ملاحظہ ہو جن شافیہ نے اختلاف مطالعہ کا اعتبار کیا ہے انہوں نے آیت سے استدلال نہیں کیا بلکہ حدیث قریب رضی اللہ عنہ سے استدلال کیا ہے میں اولاً آیت کا مطلب لکھتا ہوں اس کے بعد حدیث کے متعلق ارث کروں گا اس میں شک نہیں کہ روزہ کی بھردیت موقوف ہے شہود شہر رمضان پر مگر حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ رویت حلال پر موقوف ہے اس لیے جمع کی طورت یہ ہے کہ شہود شہر کو موقوف کیا جائے رویت حلال پر اب رویت حلال کی دو صورتیں ہیں یا تو ہر شخص کے حق میں خود اسی کی رویت موتبر ہو کسی دوسرے کی رویت کافی نہ ہو تب تو اندھے زائف البسر مستورات جو کسی برند مقام سے پہلی شب کو چاند نہ دیکھ سکیں عبر و غبار دخان والی جگہ کے رہنے والے یہ سب لوگ سوم سے مستفنا ہو جائیں گے بعض کچھ وقت کے لیے بعض مدت العمر کے لیے اس کا بتلان تو بدیہی اور مجمع علیہ ہے دوسری صورت یہ ہے کہ بعض کی رویت سب کے حق میں موتبر اور کافی ہو جائے بشرت یہ کہ شرعی طریقہ پر قابل قبول شہادت حاصل ہو جائے یہی حق ہے اب جس کو بھی رویت کا علم شرعی شہادت سے حاصل ہو گیا دیکھنے والے کی طرح اس کے حق میں بھی شہود شہر ہو گیا یہ کہنا کہ مشرق کی رویت سے باوجود شرعی شہادت پہنچنے کے مغرب میں شہود شہر نہیں ہوا غلط ہے جس طرح نزدیک کی شہادت پر شرعی احکام نافذ ہوتے ہیں اسی طرح دور کی شہادت پر بھی جاری ہوتے ہیں دور و نزدیک کی تفریق حدود و قصاص جن کو ادنا سے شبہ کی بنا پر ساقد کر دینے کا حکم ہے میں بھی نہیں بلکہ شریعت میں اس کی نظیر ملنا دشوار ہے پس مذہب حنفیہ نس قطعی یا حدیث یا اجماع یا قیاس سے بلکل اختلاف نہیں بلکہ این موافق ہے التفسیر بصیر الرحمن میں ہے ساوی شرح جلالین میں ہے اس مسئلہ میں اہل حدیث غیر مقلدین کے امام اللامہ شکانی بھی حنفیہ کے ساتھ ہیں وہ حدیث قریب رضی اللہ عنہ کا جواب دیتے ہیں حدیث قریب جس کو ابودعود نے روایت کیا ہے یہ ہے اس قریب کا جواب دیتے ہوئے اللامہ شکانی لکھتے ہیں معلوم ہوا کہ حدیث قریب اللامہ شکانی کے نزدیک بھی قابل استدلال نہیں نیز حنفیہ کے نقلی و اخلی استدلالات کو مفسلم دیکھنا ہو تو اوجز الماصلک شرح معتہ امام مالک رحمت اللہ علیہ جلد ثالث دیکھئے باہر کیف حدیث سومول الرؤیہ وفتر الرؤیہ کا صحیح مطلب آکر نے جمہور فقہ اسلام اور اکابرین امت کی عبارات بالا سے واضح کر دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو گلوبرائز حکم دیتے ہوئے گویا فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم کسی بھی مسلمان کے چاند دیکھنے پر روزہ رکھو اور عید مناؤ اور قربانیا کرو خواہ و دنیا میں کہیں بھی ہو یہاں تک کہ بھلے وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں بشت یہ کہ شہادت یا خبر شرعی سے دیکھنا ثابت ہو جائے آکر نے اس حدیث رویت پر بست و تفصیل کے ساتھ کلام اس لیے کیا ہے کہ دراصل اس حدیث کا صحیح مصداق متعین نہ ہو سکنے کی وجہ سے ہی ہے اشکال و تشویش پیدا ہوتی ہے گزارش دو حدیث کے اگلے ٹکڑے پر گفتگو کرتے ہوئے فاضل مفتی صاحب لکھتے ہیں آگے اشاد نبوی ہے یعنی اگر بدلی اور گرد و غبار کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو مہینہ تیس دن کا پورا کر وہاں اگر اس حالت میں باہر سے چاند دیکھنے کی شہادت خبر موجب کے ذریعے آ جائے تو اس شہادت پر عمل کرنا جائز ہے آکر کا نیک گمان یہی ہے کہ اس عبارت میں مفتی صاحب اختلاف مطالعہ مطلقا غیر مطبر ہونے کا مفتی بھی ہی اور راج مسلک حجت مان رہے ہیں تب ہی تو باہر سے آئی ہوئی چاند دیکھنے کی شہادت کو خبر موجب کے ذریعے تسلیم کر رہے ہیں اور الحمدللہ یہی ہمارا مدعا ہے کہ لوکل ملک امریکہ یورپ میں چاند نہ نظر آنے کی صورت میں باہر سے مثلا سعودیہ وغیرہ سے رویت حلال کی شہادت یا خبر شرعی آ جائے تو وہ حجت ہے اور اس پر عمل کر کے رمضان کا آغاز اور عید کا انعقاد کیا جائے گا لیکن اگر ہمارا حسن زند حقیقت سے نہ بدلا اور محض خوش فہمی رہا تو قابل احترام مفتی صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ پھر باہر کے لفظ سے آجناب کی کیا مراد ہے کیونکہ آپ اگر ایک ملک کی بات کر رہے ہیں تو پھر اس ایک ملک سے باہر کا مطلب تو گلوبل مونسائٹنگ بنتا ہے بس یہی ہمارا مدعا ہے اور اگر ایک ملک کے کسی شہر سے باہر کی بات کر رہے ہیں تو مطلب ہوا کہ آجناب ایک ملک کے ہر شہر کی لوکل مونسائٹنگ کے قائل ہیں اور ہر شہر کا مطلب مستقل مانتے ہیں گویا نیو جارک والے اپنے مطلب کا اعتبار کریں اور کلیفورنیا شکاگو وغیرہ کا بھی انتظار درست نہیں معلوم نہیں فاضل مفتی صاحب کی تحریر میں یہ استراب و تردد یا اجمال کس مسئلہت سے روا رکھا گیا ہے گزارش تین قابل صد احترام مفتی صاحب نے اپنے فتوہ میں حضرت مولانا عبدالحی فرنگی لکھنوی کے حوالہ سے اختلاف مطالعہ معتبر ہے کہ کول کو صحیح قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں فقہائے متقدمین کے نزدیک تو یہی مسئلہ ہے کہ اختلاف مطالعہ معتبر نہیں لیکن حضرت مولانا عبدالحی فرنگی لکھنوی نے مجموعہ الفتاوہ جلد نمبر ایک صفحہ 254 میں لکھا ہے کہ فقہائے متاخرین نے اختلاف مطالعہ کو معتبر مانا ہے اور یہی قول صحیح ہے مثلا اس حوالہ سے احکر کی عرض یہ ہے کہ دراصل اختلاف مطالعہ کا مسئلہ امام الہند حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی نے اپنے مجموعہ الفتاوہ میں متعدد مقامات پر لکھا ہے اور مختلف تاریخوں میں لکھا ہے لیکن تلاش بسیار اور وجوہ قرائن سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف مطالعہ کا مطلقاً عدم اعتبار کا فتوہ مؤخر ہے اور اختلاف مطالعہ معتبر کا فتوہ مقدم ہے جس کا حوالہ دارالعلوم دیوبند کے فتوہ میں دیا گیا ہے چنانچہ مؤخر فتوہ قابل اعتبار اور حجت ہوگا جس میں امام الہند نے اختلاف مطالعہ کے مطلقاً عدم اعتبار کا فتوہ بمطابق جمہور فقہہ اسلام صادر کیا ہے اس حوالہ سے ایک سوال کے جواب میں فقیح الاسر حضرت مولانا مفتی رشید احمد دیانوی نے احسن الفتاوہ جلد چار صفہ پائنسو دو میں بست و تفصیل کے ساتھ اس کنفیزن کو دور کیا ہے اور عدم اعتبار کے فتوہ ہی کو مؤخر قرار دیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ آخر میں امام الہند نے جمہور کے کول کی طرف رجوع فرما لیا تھا لہذا فاضل مفتی صاحب کا قدیم فتوہ سے استدلال کرنا مخدوش ہے بہرکیف آسن الفتاوہ کا اقتباس ملاحظہ کریں اختلاف مطالعہ سے متعلق مولانا لکنوی کی تحقیق سوال حضرت مولانا عبدالحی صاحب نے مجموط الفتاوہ میں رؤیت حلال کے بارے میں اعتبار اختلاف مطالعہ کے کول کو ترجیح دی ہے اور اس کی تحدید مسافت شہر سے کی ہے اس بارے میں آپ کی کیا تحقیق ہے بینوانو جروہ مجموط الفتاوہ میں اختلاف مطالعہ کا مسئلہ متعدد جگہ آیا ہے جو مختلف تاریخوں میں لکھا گیا ہے جلد اول صفحہ 77 مورخہ ربیو الاول بارہ سو اٹھاسی ہجری اور صفحہ 378 مورخہ شوال بارہ سو ستانوے ہجری جلد دوم صفحہ 119 مورخہ شوال بارہ سو اٹھانوے ہجری میں مسیرہ شہر تقریباً چار سو اسی میل پر اختلاف مطالعہ کے کول کو ترجیح دی ہے مگر جلد صوم صفحہ 77 پر جمہور کے کول کے مطابق مطلقاً ادم اعتبار کا فتوہ دیا ہے اس فتوہ کی تاریخ تحریر موجود نہیں مگر وجوہ زیل کی بنا پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ ادم اعتبار کا فتوہ مؤخر ہے ایک اس کا تیسری جلد میں ہونا ہی اس کی تاخیر پر کافی دلیل ہے دو جلد دوم میں لکھی ہوئی تاریخیں جلد اول کی تاریخوں سے مؤخر ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جلد صوم کے فتوہ جلد دوم سے مؤخر ہیں تین پہلی دونوں جلدوں کے فتوہ میں بست اور تیسری جلد میں اختصار اس کی دلیل ہے کہ پہلی دونوں جلدیں ابتدائی زمانہ کی ہیں اور تیسری جلد بعد کے فتوہ کی ہے اس سے ثابت ہوا کہ مولانا نے بھی آخر میں جمہور کے کول کی طرف رجوع فرما لیا تھا پہلے فتوہ میں مولانا نے جن عبارات سے استدلال کیا ہے ان میں تحتاوی علی مراقی الفلاح کی یہ عبارت بھی ہے اس عبارت میں اعتبار اختلاف مطالعہ کو اشبا قرار دینے کی جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ اختلاف مطالعہ سے کسی کو انکار نہیں بلکہ اختلاف مطالعہ کو تسلیم کرنے کے باوجود جمہور اس کو شرعن غیر معتبر قرار دیتے ہیں عبارت مذکورہ کے علاوہ بھی جو عبارات مجموعہ الفتاوہ میں تحریر ہیں وہ قول جمہور اور ظاہر المذہب کے خلاف ہونے کے علاوہ وجوہ زیل کی بنا پر بھی ناقابل عمل ہیں ایک میں واضح ہدایت کی ہے کہ احکام شرعہ کا مدار قمری حساب پر ہے شمسی پر نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شمسی تاریخوں کو ہر شخص معلوم کر سکتا ہے چونکہ احکام شرعہ ہر شہری وجنگلی اور خاندہ و ناخاندہ کے لیے یقصہ ہیں اس لیے ان کا مدار یسر و سہولت اور عام فہم طریقہ پر رکھا گیا ہے مگر مطالعہ قمر کے اختلاف کا علم اتنا مشکل اور اس قدر پیچیدہ ہے کہ تسخیر قمر کے موجودہ دور ترقی میں بھی ایسے لوگ بہت ہی کم بلکہ کل عدم ہیں جو اختلاف مطالعہ کا خط کھینچ کر یہ بتا دیں کہ اس خط سے ایک جانب رویت کا امکان ہے اور دوسری جانب نہیں اختلاف مطالعہ قمر کے علم کی بنسبت تو شمسی حساب بھی ہزاروں درجہ سہل اور آسان ہے بس جبکہ شریعت نے شمسی حساب کو عام فہم نہ ہونے کی وجہ سے غیر معتبر قرار دیا تو اختلاف مطالعہ قمر جیسے پیچیدہ اور مشکل ترین حساب کا مکلف بنانا بطریق اولہ مقتضائے شرعہ کے خلاف ہے دو اگر یہ مسئلہ مقتضائے شرعہ کے خلاف اختلاف مطالعہ قمر کے علم میں مہارت رکھنے والے چند افراد کے سپورٹ کر بھی دیا جائے تو اس میں ایک مزید غباحت لازم آئے گی کہ ایک ہی مملکت کے اندر واقع دو متقارب مقامات کے درمیان خط اختلاف مطالعہ واقع ہونے کی صورت میں ایک شہر میں مرکزی حکومت رویت کی بنا پر عید کا فیصلہ کرے اور دوسرے ملحق شہر میں اختلاف مطالعہ کی بنا پر روزہ کا حکم دے ایسے فیصلہ کی نظیر طریق اسلام میں نہیں ملتی تین خط اختلاف مطالعہ کا محل وقوع ہر ماہ مختلف ہوتا ہے لہذا ہر مہینہ میں اس کی تأجن کے لیے ماہرین فن کی ضرورت پڑے گی جو کل آدم ہیں نیز اس میں ہر ماہ تبدیلی واقع ہونے کی وجہ سے اجرائے احکام میں تأثر اور عوام میں انتشار پیدا ہونا لازمی عمر ہے چار مسیرہ شہر کو اختلاف مطالعہ کا مدار قرار دینا صحیح نہیں علم الافلاق میں اس قول کی صحر کا کوئی امکان نہیں اور نہ ہی سے استدلال کا کوئی جواز ہی ممکن ہے کہ کسی عالم نے کبھی ایک آدھ دفعہ اپنے خیال میں اس قسم کا کوئی مشاہدہ کیا ہو اور علم الافلاق سے نواقفیت کی وجہ سے اس کی حقیقت نہ سمجھی ہو پھر اس مشاہدہ خیالیہ جزیہ کو قائدہ کلیہ قرار دیا جیسا کہ بعض علماء نے محض مشاہدہ جزیہ کی بنا پر صبح صادق سے طلوع آفتاب تک کے وقت کی بطور قائدہ کلیہ تأیین کر دی ہے یا رات کے مجموعہ وقت کے ساتھ اس کی کوئی خاص نسبت ایک بٹے آٹھ وغیرہ متأیین کر دی حالانکہ یہ دونوں عمر صحیح نہیں کیونکہ اس وقت کی مقدار ہر موسم اور ہر مقام میں مختلف ہوتی ہے بعض نے چوبیس فرسخ سے اختلاف مطالعہ کی تحدید کی ہے قالباً انہوں نے ایک درجہ کی مسافت کو ملحوظ رکھا ہے اور بعض نے مسافت قصر پر مدار رکھا ہے ان اقوال پر بھی نہ تو کوئی دلیل ہے اور نہ ہی فلکیات کی روح سے ان کی صحت کا کوئی امکان ہے پانچ اختلاف مطالعہ پر طول البلد کی طرح ارض البلد بھی مؤثر ہوتا ہے مگر دونوں کی تاثیر کے اصول بلکل مختلف ہیں پس اگر مسیرہ شہر صرف طول البلد کے لحاظ سے لی جائے تو ارض البلد کا حدر لازم آتا ہے اور اگر طولاً ارضاً ہر دو جانب میں مسیرہ شہر مراد لی جائے تو اس میں دو متضاد اصولوں کو ایک میار پر لانا لازم آتا ہے جو باطل ہے چھے اگر مسیرہ شہر پر مطلعہ کا اختلاف لازم ہے تو پوری دنیا کی تاریخوں میں تقریباً پونے دو ماہ کا فرق آ جائے گا اور یہی بدیہی البطلان ہے پوری دنیا میں ایک دن سے زیادہ فرق نہیں ہو سکتا اور اگر مسیرہ شہر پر اختلاف مطلعہ متیقن نہیں بلکہ اس کا امکان ہے جیسا کہ کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے تو محض امکان پر ثبوت کا حکم لگانا اور اس بنا پر احکام شرع کے نفاظ سے منع کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے علاوہ اظنی اختلاف مطالعہ کا امکان تو ہر دو متقارب مقامات کے درمیان بھی موجود ہے کوئی خاص مقام مثلا سفر طول البالد متعجن کر کے اس سے مشرق و مغرب ہر دو جانب بے مسیرہ شہر پر اختلاف مطلعہ فرض کیا جائے تو اس مقام کی جانب مخالف یعنی اٹھارہ ڈگری طول البالد سے متصل اس کی مشرق و مغرب میں واقع دو متقارب بلکہ آپس میں متصل مقامات کی تاریخوں میں تقریبا پونے دو ماہ کا فرق آ جائے گا اٹھارہ ڈگری طول البالد کی ایک جانب یکم محرم واقع ہونے کی صورت میں اس سے متصل دوسری جانب میں تقریبا بیس سفر ہوگی جس کا بطلان ظاہر ہے آٹھ مسیرہ شہر پر اختلاف مطالعہ فرض کر لیا جائے تو تقریبا ہر چار سو اسی میل کے علاقہ کی تاریخ دوسرے علاقہ سے مختلف ہوگی اس طرح دنیا بھر میں ہر چھوٹے سے خطہ کی تاریخ کا دوسرے خطہ سے اختلاف اور کی حکمت کے سراسر خلاف ہوگا نو مسیرہ شہر اگر معروف راستوں پر لی جائے تو راستوں کے پیچ و خم کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہر مقام اقرب مسیرہ شہر ہو جائے اور مقام ابعد مسیرہ شہر نہ ہو اور اگر بدریہ خط مستقیم مسیرہ شہر لی جائے تو اس کا معلوم کرنا ہر شہر کے طول البلد و ارض البلد اور علم المثلث القروی پر موقوف ہے جس کے جاننے والے بہت کم ہیں حالانکہ احکام شرع کی بنیاد یسر و سہولت پر ہے اور وہ شہروں دہاتوں جنگلوں پہاڑوں اور جزیروں میں بسنے والوں اور سمندروں سے گزرنے والوں خاندہ اور ناخاندہ سب افراد کے لیے یقصہ ہیں غالبا انہی وجوہ کی بنا پر مولانا عبدالحی صاحب نے آخر میں اختلاف مطالعہ کے عدم اعتبار کا فتوہ دیا ہے اور یہی ظاہر المذہب اور قول جمہور حنفیہ مالکیہ و حنابلہ ہے اس کے خلاف اعتبار اختلاف مطالعہ بسیغہ تمریز منقول ہے اور مقتضائے شرع کے خلاف ہونے کے علاوہ نقابل عمل بھی ہے فقط واللہ تعالی عالم 28 رمضان المبارک 94 حجری احسن الفتاوہ جلد 4 صفہ 502 گزارش 4 فتوہ میں فاضل مفتی صاحب اختلاف مطالعہ پر مشاہداتی دلیل پیش کرتے ہوئے اس کو ماننا عبدی اور ضروری قرار دیتے ہیں چنانچہ ملاحظہ ہو مطلعہ امریکہ کینیڈا میں دن ہوتا ہے تو ہندوستان میں رات ہوتی ہے اور وہاں رات ہوتی ہے تو ہندوستان میں دن ہوتا ہے یہ بات مشاہدہ میں آ چکی ہے لہذا اختلاف مطالعہ موتبر ماننا عبدی اور ضروری ہے الگ احکر کو تعجب ہے کہ قابل قدر مفتی صاحب نے اختلاف مطالعہ کے قضیعہ کو واقعاتی اور مشاہداتی دلیل سے ثابت فرمانے کی صحیح لاحاصل آخر کیوں کی کیونکہ اس میں تو کسی کا نہ اختلاف ہے اور نہ ہی انکار کہ مطالعہ کا اختلاف واقع اور مشاہد ہے چنانچہ کہیں دن ہوتا ہے اور کہیں رات لیکن سوال تو یہ ہے کہ آیا مطالعہ کا یہ اختلاف ہنفیہ کے نزدیک شرعن قابل اعتبار بھی ہے یا نہیں ظاہر ہے شرعن ہنفیہ کے نزدیک اختلاف مطالعہ مطلقاً موتبر نہیں ہے چنانچہ مفتی آدم ہند مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اختباس ملاحظہ ہو ہنفیہ نے احکام میں اختلاف مطالعہ کا شرعن اعتبار نہیں کیا نہ یہ کہ وہ در حقیقت اختلاف مطالعہ کے منکر ہیں فی الواقع مطالعہ میں اختلاف ہوتا ہے لیکن احکام شریعہ میں اس کا اعتبار نہیں ہے ہنفیہ کا استدلال حدیث سومو لر رؤیہ وفتر الرؤیہ سے ہے یہ حدیث ترمزی وغیرہ کتب حدیث میں موجود ہے اور صحیح ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ چاند دیکھنے پر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افتار کرو سومو کا خطاب عام ہے تمام مکلفین اس میں داخل ہیں الگ نیز فقیح الاسر حضرت مولانا مفتی رشید احمد الدینوی ایک سوال کے جواب میں بدائے اصنائے کی ایک عبارت کا صحیح مفہوم متعین کرتے ہوئے لکھتے ہیں غرض یہ کہ بدائے کی عبارت سے تو بلدان نائیہ میں صرف اختلاف مطالعہ کا تحقق ثابت ہوا جو بدیہی اور مشاہد مسلم ہے کوئی عامی بھی اس سے انکار کی جرعت نہیں کر سکتا کلام تو اس میں ہے کہ یہ اختلاف مطالعہ جو کہ مشاہد مسلم ہے ثبوت رمضان میں شرعن مطبر بھی ہے یا نہیں بدائے کی عبارت کا یہ مفہوم بلکل واضح ہے الگ مذکورہ بالا عبارات سے معلوم ہوا کہ اختلاف مطالعہ کے شرعن قابل اعتبار ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے نہ کہ اس کے نفس العمر میں واقع اور مشاہد ہونے میں پھر معلوم نہیں کہ فاضر مفتی صاحب نے نفس العمر میں اختلاف مطالعہ کے وقوع کو کس دعویٰ کی تائید میں پیش کیا ہے جبکہ اس وقوع مشاہدہ کا کوئی بھی منکر نہیں اور جس اختلاف مطالعہ شرعن سے انکار ہے اس پر مفتی صاحب جمہور فقاہ کا راجہ اور حنفیہ کا مفتی بھی قول اور ظاہر الروایت چھوڑ کر امام الہند حضرت مولانا لکنوی کے بھی اس فتوہ کو اختیار کر رہے ہیں جس سے خود امام الہند رجوع کر چکے ہیں اور انہوں نے اختلاف مطالعہ کے مطلقاً ادم اعتبار پر آخر میں فتوہ صادر کر دیا تھا جیسا کہ ماہ قبل میں فقیح الاسر مفتی رشید احمد صاحب نے وجوہ تسعہ سے ثابت فرمایا ہے گزارش پانچ فتوہ میں خود مفتی صاحب نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ اختلاف مطالعہ کے حد بندی میں جس قدر اقوال ہیں سب مخدوش ہیں الگ ظاہر ہے جس مذہب و مؤقف کا ثبوت شریعت و سنت کی کسی سریح نص سے نہیں ہوگا تو اس کی حد بندی میں اقوال مخدوش و مسترب ہی ہوں گے چنانچہ مفتی آدم ہند مفتی کی فائط اللہ صاحب لکھتے ہیں اقتباس ملاحظہ ہو علاوہ عظی شریعت میں کوئی حد اس عمر کی مقرر نہیں کی گئی کہ کتنی مسافت کی روئیت مطبر ہے اور کس قدر فاصلے کی مطبر ہے اگر کوئی فاصلہ ایسا ہوتا کہ اس کی روئیت کا اعتبار نہ ہوتا تو ضروری تھا کہ اس کو بیان کیا جاتا ابن عباس رحمت اللہ علیہ کی روایت سے بھی فقط لا اور حاکادہ عمرنا کے سوا اور کچھ ثابت نہیں ہوتا اور یہ اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ فاصلے کی کوئی تحدید کی جا سکے اور اگر عام چھوڑ دیے جائے تو لازم آتا ہے کہ دو تین کوئس کے فاصلے کی روئیت بھی مطبر نہ ہو بہذا باطل جدا فقط پھر لطف کی بات یہ ہے کہ جس قول کو فادر مفتی صاحب سب سے بہتر قول فرما رہے ہیں وہ بھی نہ صرف مخدوش بلکہ نقابل اعتبار بھی ہے کیونکہ پوری دنیا میں ایک دن سے زیادہ فرق ہو ہی نہیں سکتا پھر اٹھائیس یا اکتیس دن ہونے کی کیا بہت رہی چنانچہ فقیح الاثر حضرت مولانا رشید احمد عدیانوی رحمت اللہ علیہ آسان الفتاوہ میں لکھتے ہیں اقتباس ملاحظہ کیجئے اختلاف مطالعہ معتبر نہیں اختلاف مطالعہ کا اعتبار نہیں بعد حضرات کا خیال ہے کہ ایسے بلاد بائیدیاں میں اختلاف مطالعہ معتبر ہونا چاہیے جن کی روئیت میں ایک دن سے زیادہ فرق ہو اس لیے کہ اس صورت میں مہینہ کے ایام انتیس سے کم یا تیس سے زیادہ ہو جائیں گے اور یہ نسوس سریحہ کے خلاف ہے آگے مفتی رشید صاحب اس خیال کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں ناقل یہ خیال اس لیے صحیح نہیں کہ فنی تحقیق کے مطابق پوری دنیا میں ایک دن سے زیادہ فرق ہو ہی نہیں سکتا اگر کہیں ایسا ہوتا ہے تو اس کا سبب اختلاف مطالعہ نہیں بلکہ یہ عوارت فضائیہ یا خیالات بشریہ پر مبنی ہے چنانچہ جب دنیا میں ایسا کوئی مقام ہے ہی نہیں کہ جس کی خبر ماننے کی وجہ سے مہینہ اٹھائیس یا اکتیس کا ہونا لازم آئے تو ثابت ہوا کہ اختلاف مطالعہ مطلقا غیر معتبر ہے اور الحمدللہ یہی ہمارا مدعہ ہے جبکہ فتوہ میں اختلاف مطالعہ کے اعتبار کو مہینہ کے اٹھائیس یا اکتیس کا ہونے کے خدشہ پر موقوف کیا ہے اور فنی تحقیق کے مطابق جب موقوف علیہ ہی نہ رہا تو موقوف بھی کل عدم ہو گیا چنانچہ اختلاف مطالعہ کا معتبر ہونا درست نہ رہا گزارش چھے فاضل مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ وحدت مطالعہ کا نظریہ صحیح نہیں یہ خلاف مشاہدہ ہے علق معلوم نہیں مفتی صاحب نے بیق جنبش قلم یہ کس طرح کہہ دیا کہ وحدت مطالعہ کا نظریہ صحیح نہیں ہے کیا ان کی نظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کم و بیش انتیس حدیثوں میں پوری امت کو عمومی خطاب جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان چاند دیکھے کہیں بھی دیکھے بھلے مشرق میں یا مغرب میں بس دیکھنا ثابت ہو جائے تو تمام مکلفین پر روزہ فرض ہو جائے گا نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری امت کے مسلمانوں کو عمومی خطاب کر کے ایک مقام کی روئیت کا پابند بنائیں تاکہ آدات و عبادات میں اتحاد امت رہے اور فاضل مفتی صاحب اس کو صحیح نہیں کہہ کر ناجائز ٹھہرائیں کیا خدا نخواستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر صحیح اور ناجائز کا حکم دے رہے ہیں اور جمہور فقہہ اسلام کے راجع اقوال اور اقابلین امت کے فتاوہ جو وحدت مطالعہ کے نظریہ پر دلیل ہیں فاضل مفتی صاحب کے نظر میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے کہ اس نظریہ کی صحت ہی تسلیم کر لی جائے خواہ اپنے زعم میں وہ اختلاف مطالعہ کا نظریہ راجع یا اسحہ بھی کیوں نہ سمجھیں جبکہ ان کے پاس اختلاف مطالعہ کے نظریہ پر ایک بھی صریح نص قرآن و حدیث سے مجود نہیں ہے باقی رہا خلاف مشاہدہ تو اس پر سیر حاصل بحث کر دی گئی کہ بات خلاف مشاہدہ پر نہیں خلاف شرعہ پر ہو رہی ہے جناب قابل احترام مفتی صاحب کی یہ عبارت کہ ہمیں ہر حال میں حدیث کے مطابق چاند دیکھ کر ہی رمضان و عید کا آغاز کرنا ہوگا حضرت امام ترمزی نے اپنی جامع ترمزی میں ایک باب باندھا ہے لکل اہل بلد روئیت ہم یعنی ہر ملک والے کو اپنے ملک کی روئیت پر عمل کرنا ہوگا الگ اس بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ کاش ایسی کوئی حدیث ہوتی جس میں لکل اہل بلد روئیت ہم کے الفاظ ہوتے اور چاند دیکھنے کی حدیث کا مفہوم یہ ہوتا کہ اپنے اپنے ملک کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور عید مناؤ اور قربانیا کرو تو امت میں یہ اختلاف ہی نہ کھڑا ہوتا کہ اختلاف مطالعہ معتبر ہے یا نہیں لیکن آکر کا خیال یہ ہے کہ اگر بنظر انصاف دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری امت کو روئیت ہلال کا گلوبلائز حکم دیا ہے اور اسی کو جمہور فقہہ اسلام نے اختیار کیا اور تمام مسالک کے اکابرین امت کے فتاوہ اس پر دال ہیں تو اختلاف کی گنجائش دراصل تو کوئی ہے نہیں بلکہ اس قدر مضبوط موقف اور ٹھوس دلائل نقلیہ و عقلیہ کے مقابلہ میں محض امام ترمزی کے خود ساختہ الفاظ لیکل اہل بلد روئیت ہم کو وجہ اختلاف بنانا قابل افسوس بھی ہے اور ناقابل فہم بھی بلکہ یہ کہ کاش حدیث قریب میں خود ابن عباس عمد اللہ علیہ کے ہی یہ الفاظ ہوتے لیکل اہل بلد روئیت ہم تو بھی جمہور کے مقابلے میں وجہ اختلاف بننے کی اہلیت رکھتے لیکن ابن عباس رحمت اللہ علیہ نے بھی ایسے کوئی الفاظ بیان نہیں کیے بلکہ جو الفاظ بیان کیے ہیں وہ حنفیہ کے موقف کے ہرگز خلاف نہیں اور نہ ان کے الفاظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنے اپنے ملک کی روئیت کا اعتبار ہوگا چنانچہ مفتی آدم ہند مفتی کفایت اللہ حدیث قریب کا جواب دیتے ہوئے رقم تراز ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رحمت اللہ علیہ کا واقعہ کہ انہوں نے خبر روئیت قبول نہ کی حنفیہ کے مخالف نہیں ہے کہ اول تو وہ حسب قائدہ شریعہ شہادت نہیں تھی دوسری یہ کہ جب تک وہ امام کے سامنے پیش نہ ہوتی اور امام حکم نہ کرتا اس وقت تک ابن عباس رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمانا کہ بلکل صحیح ہے کیونکہ حضرت ابن عباس رحمت اللہ علیہ اسی کے مکلف ہیں اور اگرچہ ایک شخص کی شہادت موتبر ہے لیکن جبکہ امام کے سامنے پیش ہو اور وہ قبول کر کے حکم دے دے اور یہ بات ابھی تک حاصل نہ ہوئی تھی جبکہ حضرت ابن عباس کے سامنے قریب رحمت اللہ علیہ یہ تذکرہ کر رہے تھے الاخ باہر کیف حدیث قریب رحمت اللہ علیہ میں بہت سے احتمالات ہیں اور یہ لکلی اہلی بلد رؤیتی ہم پر ہرگز سریح نس نہیں ہے کیونکہ یہ الفاظ کہ لکلی اہلی بلد رؤیتی ہم یعنی ہر ملک والے کو اور نہ خود ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی نے بیان کیا ہے ورنہ قریب رحمت اللہ علیہ کا بھی تعجب سے یہ فرمانا کہ اولا تکسفی برؤیت معاویت وسیام یعنی کیا آپ کے لئے امیر معاویہ کی رؤیت اور ان کا روزہ رکھنا کافی حجت نہیں ہے کے جواب میں لکلی اہلی بلد رؤیتی ہم سے زیادہ جامع الفاظ اور کیا ہو سکتے تھے لیکن چونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اختلاف مطالعہ کے اعتبار یا عدم اعتبار پر گفتگو نہیں کر رہے بلکہ وہ قریب کے جواب میں ملک شام کی رویت پر عمل نہ کر سکنے کا ایک الگ عذر بیان کر رہے ہیں جس کا خلاصہ اوپر مفتی کی فائط اللہ صاحب کی عبارت میں گزرا کہ ابن عباس کے الفاظ اور خلاف ہو بھی نہیں سکتے کیونکہ خود ابن عباس سے منقول سیاستہ کی انتیس حدیثوں میں سے چھ حدیثیں وہ ہیں جن سے جمہور فقہہ نے اختلاف مطالعہ مطلقا غیر مطبر کا مسئلہ اخذ کیا ہے کہ کسی بھی مسلمان کے دیکھنے پر روزہ رکھو اور عید مناؤ خواہ وہ کہیں بھی ہو مشرق میں ہو یا مغرم میں جبکہ دیکھنی کی شہادت یا خبر شرعی طریق سے دوسروں تک پہنچ جائے تو تمام مکلفین پر عمل فرد ہوگا مزید یہ کہ اگر ابن عباس کی نظر میں لیکل اہل بلد رویتی ہم کا مسئلہ بتانا مقصود تھا تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے قریب سے سوال کیوں کیا کہ قَالَاَنتَ رَائِتَهُ ابن عباس نے پوچھا کیا تم نے بھی چاند دیکھا کیونکہ ابن عباس اگر دوسرے علاقہ کی رویت تسلیم نہ کرنے کے موقف پر ہیں تو قریب رحمت اللہ علیہ کی رویت اور عدم رویت سے ان کو آخر کیا مفاد اور نفع تھا سوائے اس کے کہ قریب رحمت اللہ علیہ کی رویت آغاز رمضان کے بارے میں تھی مگر چونکہ یہ گفتگو آخر رمضان ہو رہی ہے اس لیے یہاں عید کا معاملہ بھی متعلق ہو گیا تھا اور عید کے لیے دو گواہ شرعن مطلوب ہیں چنانچہ قریب اکیلہ ہے اس لیے اس کی رویت معتبر نہیں ہو سکتی تھی ورنہ قریب رحمت اللہ علیہ سے رویت کا سوال بے مانی ہو جائے گا اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ عید میں نصاب شہادت دو گواہ ہیں جیسا کہ باہر الرائط میں ہے نوٹ اس حدیث سے فاضل مفتی صاحب نے اختلاف مطالعہ معتبر ہونے پر استدلال کرنے کی کوشش کی ہے جس کا مفصل رد ہم نے کر دیا ہے البتہ اس حدیث سے یہ ضرور پتا چلتا ہے کہ ملک شام اور مدینہ میں دو الگ الگ دنوں میں رمضان کا آغاز ہوا تھا یعنی شام میں جمعہ کا پہلا روزہ تھا اور مدینہ میں ہفتہ کا پہلا روزہ تھا کیونکہ ملک شام میں جمعہ کی رات چاند نظر آیا اور مدینہ میں ہفتہ کی رات لیکن ملک شام اور مدینہ میں عید بھی الگ الگ دنوں میں ہوئی اس پر بداہر کوئی دلیل فاضل مفتی صاحب نے پیش نہیں کی یا فتوہ میں جو دعویٰ کیا کہ دو دن عید ہوئی اس پر کوئی حوالہ پیش نہیں کیا براہ کرم اس پر مستند کتب کا حوالہ پیش کر کہ ہماری معلومات میں ضرور اضافہ کیجئے کیونکہ یہ ممکن ہے کہ آغاز رمضان آگے پیشے ہوا ہو مگر ایک جگہ تیس اور دوسری جگہ اونتیس پر مہینہ اختتام پذیر ہو کر عید دونوں جگہ ایک ہی دن میں ہوئی ہو لیکن اگر نہیں تو حوالہ درکار ہے شکریہ اگرچہ پھر بھی مسلک جمہور کے ہرگز منافی نہیں کہ دو ملکوں میں نہیں بلکہ ایک شہر میں اور دو دو عیدے ہوئی ہوں جو آج ہو رہا ہے گزارش نو فتوہ میں مذکورہ ترمزی شریف کی حدیث کی حقیقہ تو کھل گئی کہ اول تو وہ اپنے معقف پر سریح نہیں اس لیے جمہور فقہہ نے اس کو اختیار نہیں کیا دوسرے یہ کہ خود جمہور فقہہ کے راجح مسلک اختلاف مطالعہ مطلقا غیر معتبر کے ہرگز منافی نہیں بلکہ اس میں احتمالات کثیرہ ہیں اور جب احتمال لاحق ہو جائیں تو اس سے استضلال کرنا باطل ہو جاتا ہے باقی یہ کسی بڑی مسند کے مقتدر مفتی صاحبی کی جرعت ہو سکتی ہے کہ جو حدیث خود اپنے معقف لکل اہل بلد رؤیتہم پر سریح نس نہیں ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاستہ میں مروی 29 احادیث سے ماخوز جمہور فقہہ اسلام کا معقف اختلاف مطالعہ مطلقا غیر معتبر کے مقابلہ ملا کر تحید الاہلہ والاعیاد کے نظریہ کو غیر صحیح اور غیر شرعی قرار دے حالانکہ ان احادیث کا منشہ و مقصود ہی تحید الاہلہ والاعیاد ہے تب ہی تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں پوری امت کو عمومی خطاب کیا ہے تاکہ آدات و عبادات میں تمام امت متحد و متفق رہے جیسا کہ مرجع علماء دیوبند امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ حدیث رویت حلال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری امت کو مطلقاً عمومی خطاب کی بنا ہی اس پر ہے کہ ساری امت جس قدر ممکن ہو سکے باہم متفق ہو کیونکہ ساری امت کا آدات و عبادات میں متحد ہونا مقصود ہے اور بس یہی حقیقت ہے توحید الاہلہ والآیاد کی تو معلوم نہیں فاضل مفتی صاحب اس این مقصود کو غیر صحیح یا غیر شرعی آخر کس بنیاد پر گردان رہے ہیں گزارش دس فتوہ میں اہل مشرق کی رویت کو اہل مغرب کے حق میں مطبر نہ ماننے کا دعویٰ کیا گیا ہے حالانکہ مرجع علماء دیوبند امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ اپنے نابغاہ روزگار فتوہ رشیدیہ میں رقم تراز ہیں اختلاف مطالعہ سوم اور افطار میں تو ظاہر الروایت میں معتبر نہیں مشرق کی رویت مغرب والوں کے لیے ثابت ہو جائے گی اگر حجت شریعہ سے ثابت ہو جائے مرجع علماء بریلوی آلہ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ اپنے فتوہ رضویہ میں ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں ہمارے آئمہ کے صحیح مذہب کے مطابق دربارہ حلال رمضان و عید فاصلہ بلاد کا اصلا اعتبار نہیں مشرق کی رویت مغرب والوں پر حجت ہے وہ بالعکس نیز مفتی آزم دارالعلوم دیوبند مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے اس نظریے کو دوردار الفاظ میں رد کیا ہے لکھتے ہیں اکتباس یہ کہنا کہ مشرق کی رویت سے باوجود شرعی شہادت پہنچنے کے مغرب میں شہود شہر نہیں ہوا غلط ہے بلکہ علماء عرب و عجم کی بھی یہی رائے ہیں چنانچہ شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدد اللہو کے بیان کے مطابق 11 تا 13 فروری 2012 عیسوی مکہ مکرمہ میں منعقد ہونے والی رابطہ عالم کانفرنس میں عرب و عجم کے علماء کرام کی اکثریت نے اس صورت کو بہترین قرار دیا کہ اگر مشرق میں چاند نظر آ جائے اور اس کا ثبوت مغرب کے کسی ملک میں ہو جائے تو مغرب کے ملک کو اس پر عمل کر لینا چاہیے باہر کیف حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ ایسے جلیل قدر فقیح النفس اور دیگر اکابلین امت کے ارشاد کے بعد کہ مشرق کی روئیت مغرب والوں کے لئے ثابت ہو جائے گی فاضل مفتی صاحب کو مشرق کی روئیت کے موطبر ہونے سے کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے اور فقہا کے سکوت کو موطبر نہ ماننے سے تابیر کرنا بھی ناقابل فہم ہے کیونکہ کتب متداولہ میں سکوت کو انکار یا عدم اعتبار پر محمول کرنا غالبا منقول نہیں کیلکولیشن اور حساب سے چاند کا تائیون پاطل ہے اسلام کی اصول سادہ اور فطری ہیں اور اس کے احکام ہر شہری دہاتی خاندہ اور ناخاندہ کے لئے یقصہ ہیں اس نے مختلف عبادتوں اور تہواروں کے اوقات معلوم کرنے کے لئے ایسی چیزوں کو مایار بنایا ہے جن کا سمجھنا اور جاننا ہر عام و خاص خاندہ اور ناخاندہ کے لئے آسان اور اس کا طریقہ عام فہم اور سہولت پر مبنی ہے چنانچہ انہی عبادات اور تہواروں میں ایک عبادت عید بھی ہے اس کے اوقات کو اللہ تعالیٰ نے کمری مہینوں کے ساتھ وابستہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کمری مہینوں کی عامد و رفت کے لئے تکلفات سے کام لینے کی بجائے چاند دیکھنے یا مہینہ کے تیس دن مکمل کر لینے کو مایار بنایا ہے تاکہ ہر آدمی مہینہ کی عامد و رفت کا بچشم خود مشاہدہ کر کے اپنی عبادات علی وجل بصیرہ ادا کر سکے اور اپنے معاملات و عبادات کو چند انسانوں کے قبضہ میں دے کر ان کے رحم و کرم پر مؤقف نہ سمجھے قرآنی ارشادات چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَسْأَلُونَكَ آنِ الْأَحِلَّ قُلْ هِيَ مُوَاقِيْتُ لِنَّاسِ وَالْحَجْ ترجمہ وہ تجھ سے نئے چاند کا حال پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگ اور حج کے واسطے مقررہ اوقات ہیں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَدِّرُهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ ترجمہ اور اس نے منزلیں مقرر کی تاکہ برسوں کی گنتی اور حساب کو جان لو ان دو آیات میں واضح ہدایت ہے کہ آقام شرع کا مدار کمری حساب پر ہے شمسی پر نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شمسی تاریخوں کو ہر شخص معلوم نہیں کر سکتا بلکہ دنیا کے چند افراد یہ تاریخیں متعجن کرتے ہیں اور باقی ساری دنیا محض ان کی تقلید کرتی ہے اگر شمسی حساب کو عبادات کا مدار بنایا جائے تو اس صورت میں چند افراد کے متعجن کیے ہوئے اوقات میں پوری دنیا کے لوگ اپنی عبادات ادا کریں گے اور چونکہ یہ اوقات متعجن کرنے والے بھی انسان ہی ہیں اس لیے ان سے اوقات متعجن کرنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے نتیجہ یہ ہوگا کہ اپنی عبادات کے اوقات میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے جو شریعت کے اسلوب اور منحج کے خلاف ہیں اور چونکہ شمسی حساب میں تکلف ہے اور تکلف شریعت کی روح کے خلاف ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات اسی وجہ سے مسلم شریف میں باروایت ابن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے ترجمہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم ان پر لوگ ہیں نہ لکھنا پڑنا جانتے ہیں اور نہ حساب و کتاب مہینہ اس طرح اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے اور تیسری دفعہ میں اپنے انگوٹے کو بند کیا اور مہینہ اس طرح اس طرح اور اس طرح ہے یعنی پورے تیس دن کا ہوتا ہے ترجمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھا کرو اور چاند دیکھ کر روزہ چھوڑ دیا کرو اور اگر چاند دکھائی نہ دے تو حساب پورا کرو دو بخاری شریف کی روایت ہے ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہینہ انتیس دن کا ہوتا ہے لہذا تم روزہ رکھو یہاں تک کہ چاند دیکھ لو اگر چاند دکھائی نہ دے تو تیس دن کا حساب پورا کرو چار ایک دوسری روایت میں ہے ترجمہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور جب دیکھو تو روزہ رکھنا چھوڑ دو اور اگر چاند دکھائی نہ دے تو اس کا حساب پورا کرو پانچ ترجمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رمضان سے پہلے روزہ نہ رکھو چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ چھوڑ دو اور اگر کوئی چیز بادل وغیرہ حائل ہوں تو تیس دن مکمل کرو مذکرہ بالا احادیث سے معلوم ہوا کہ مہینہ انتیس دن کا ہوتا ہے یا تیس دن کا ہوتا ہے اٹھائیس اور اکتیس دن کا نہیں ہوتا جیسے شمسی حساب کے مطابق اٹھائیس اور اکتیس کا بھی ہوتا ہے نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینہ کی آمد و رفت کو روئیت حلال پر موقوف رکھا ہے نئے چاند کے افق پر موجود ہونے یا اس کے نظر آنے کے صرف عقلی اور حسابی امکان کو دارو مدار نہیں بنایا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی رکاوٹ عبر و غبار کی وجہ سے انتیسویں شب کو چاند نظر نہ آئے تو اس وقت تیس دن پورے کر کے اگلا مہینہ شروع کرو جمہور علماء کرام کا فیصلہ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی ارشادات کی روشنی میں جمہور علماء کرام امام آدم ابو حنیفہ امام مالک امام شافی رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حمبر رحمہم اللہ اور عام فقہائے اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ فلکیاتی علوم اور حساب پر عید اور رمضان کا فیصلہ کرنا جائز نہیں کیونکہ حدیث صحیحہ کے سریخ خلاف ہے ایک صحیح مذہب کے مطابق ماہرین حساب کے کول کا کوئی اعتبار نہیں اگرچہ وہ عادل وثقہ ہوں صاحب وہبانیاں کہتے ہیں کہ حساب کے ماہرین کا کول قابل قبول اور معتمد ذریعہ نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا کول موتبر ہے صاحب دور مختار کا یہ کول کے حسابدانوں کے کول کا کوئی اعتبار نہیں ہے یعنی لوگوں پر روزہ کے وجوب کا اعلان کرنے میں ان کا کول کافی نہیں اور انہر میں ہے کہ ماہرین حساب کے اس کول کا کوئی اعتبار نہیں کہ چاند آسمان پر فلان رات دکھائی دے گا اگرچہ وہ سب عادل وثقہ کیوں نہ ہوں یہ صحیح مذہب ہے جیسا کہ الازاح میں بھی ہے اور امام صدقی شافی رحمت اللہ علیہ کی اس موضوع پر ایک مستقل تعلیف ہے جس میں انہوں نے حساب کے ماہرین کے کول پر اعتبار اور اعتبار کا اظہار فرمایا ہے اس لیے کہ ان کے نزدیک حساب قطعی اور یقینی چیز ہے اور اس جیسا مضمون شرح وحبانیہ میں بھی ہے میں علامہ شامی کہتا ہوں کہ امام صدقی رحمت اللہ علیہ کے کول اور ان کی رائے کی ان کے مذہب کے متعاخلین علماء و فقہہ نے تردید کی ہے جن میں سر فہرست حافظ ابن حجر اور الرمدی رحمہم اللہ ہیں دونوں نے منحاج کی شروعات میں اس کا ذکر کیا ہے شہاب رملی جو بڑے شافی امام ہیں کہ فتاوہ میں ہے کہ ان سے صدقی رحمت اللہ علیہ کے اس کول کے متعلق دریافت کیا گیا ہے کہ اگر مہینے کی تیسری رات کو چاند کی رویت کی شہادت آ جائے اور حساب دانوں کی پیشنگوئی اور حساب کے مطابق اس رات کو چاند کا دکھائی دینا محال بتایا گیا ہو تو حساب دانوں کے کول پر عمل کیا جائے گا کیونکہ حساب قطعی اور یقینی عمر ہے اور شہادت ذنی ہے تو سبکی کی کول پر عمل کیا جائے گا کہ نہیں تو شہاب رملی رحمت اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ سبکی رحمت اللہ علیہ کا کول ناقابل قبول اور غیرمعتبر ہے متاخرین کی بڑی جماعت نے اس کو غیرمعتبر قرار دیا ہے ہمارے کول اور مذہب کی دلیل یہ ہے کہ شارع علیہ السلام نے حساب پر اعتماد نہیں فرمایا بلکہ اس کو لغوے باطل اور غیرمعتبر قرار دیا ہے اشاد نبی علی صاحب حالف تحییتہ وسلام ہے کہ ہم ان پر لوگ ہیں لکھنا پڑنا حساب کتاب نہیں جانتے مہینہ اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے اور ابن دقیق العید رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ نماز کے اوقات کے متعلق بھی حساب پر عمل کرنا اور اس پر اعتماد کرنا جائز نہیں ہے ترجمہ شرح السنہ میں ہے کہ ابن سریج کہتے ہیں کہ فقد روح ان لوگوں کو خطاب ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس علم و فن کی خاص مہارت سے نوادہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فاکمل العدہ عام لوگوں کو خطاب ہے ان کی یہ رائے حدیث کہ ہم ان پر لوگ ہیں لکھنا پڑنا نہیں جانتے کی وجہ سے غیرمعتبر اور نقابل قبول ہے کیونکہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مہینے کی پہچان کا تعلق اور اس کے شروع ہونے کا دار و مدار حساب و کتاب پر نہیں جیسا کہ ماہرین حساب کا نظریہ ہے حساب کے قول کے غیرمعتبر اور نقابل قبول ہونے پر اجماع منعقد ہوا ہے اگرچہ وہ سب اس بات پر اتفاق کر لیں کہ چاند دکھائی دے گا تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خطاب فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُشْ شَهْرَ فَلْيَسُمْهُ کہ جو لوگ رمضان کا مہینہ پالیں تو وہ روزہ رکھ لیں عام ہے اور حدیث سوامور الرؤیہ وفتار الرؤیہ میں بھی نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اس دن ہے جس دن سب روزے سے ہوں اور روزہ اس دن ختم ہوتا ہے جس دن سب چھوڑ دیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی حساب دان رویتِ حلال سے قبل اپنے حساب و کتاب کے مطابق رمضان کا روزہ رکھ لے تو وہ گناہگار شمار ہوگا اور اس کا یہ روزہ شمار نہیں ہوگا مگر یہ کہ رویتِ حلال کا ثبوت ہو جائے خلاصہ یہ کہ حساب دانوں کا جو طریقہ ہے اس پر عمل کرنا ہمارا طریقہ اور ہماری سنت نہیں ہے بلکہ نئے مہینے کی آمد کے علم کا تعلق رویتِ حلال سے ہے کیونکہ ہم کبھی چاند کو 29 کی رات کو دیکھ لیتے ہیں اور کبھی 30 کی رات کو اور مصنف کے کول میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رمضان کا روزہ حساب کے ماہرین کے کول سے لازم نہیں ہوتا اگرچہ وہ سب عادل اور موتمد لوگ ہوں یہی صحیح مذہب ہے ترجمہ بلکہ ظاہری سیاق السباق سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حسابوں کتاب کے ساتھ رویتِ حلال کے مسئلہ کو معلق کرنا قطعا ممنوع ہے اور یہ بات گزشتہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کسی وجہ سے چاند دکھائی نہ دے تو 30 دن کا حساب پورا کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم حساب کے ماہرین سے دریافت کر لو اس کی حکمت یہ ہے کہ چاند دکھائی نہ دینے کی صورت میں سب ذمہ دار لوگ تیز کی تعداد پوری کرنے میں برابر ہیں لہذا ان کی طرف سے کوئی اور نزا کی صورت پیدا ہونے کا امکان نہیں لیکن بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس معاملے میں اہل تحصیر کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور وہ روافظ ہیں اور بعض فقہات سے ان کی اس رائے کی موافقت منقول ہے علامہ باجی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف کا اجماع ان کے خلاف حجت ہے اور ابن بزیزہ کہتے ہیں کہ یہ مذہب باطل ہے کیونکہ شریعت نے علم نجوم میں پڑھنے سے منع کیا ہے کیونکہ علم نجوم محض ایک فنی دانشمندی اور تخمینہ پردازی ہے اس میں یقینی کوئی چیز نہیں ہے اور نہ ہی ذن غالب اس میں پایا جاتا ہے نیز اگر بلفرز علم نجوم اور علمی حساب کے ساتھ رویت حلال کے مسئلہ کو مربوط کیا جائے تو یہ لوگوں کے لئے تنگی میں پڑھنے کا باعث بنے گا کیونکہ اس علم و فن کو چند ہی لوگ جانتے ہیں ابن بطار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قوانین تعدیل کے ذریعے نجوم کے علم کا کوئی اعتبار نہیں اور موتبر صرف اور صرف رویت حلال ہے اور ہم کو تکلف وارا راستہ اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مبہم چیزوں کی ریایت میں جو حاصل بھی صرف زن اور تخمینہ سے ہوتی ہے انتہائی تکلف ہے ترجمہ ابن بطال وغیرہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی امت ہیں کہ ہمیں اپنے روزوں کے اوقات اور اپنی عبادتوں کے اوقات کی پہچان میں اس چیز کا مکلف نہیں بنایا جس میں ہم حساب و کتاب کے محتاج ہوں بلکہ ہماری عبادتوں کو تو واضح علامات اور ظاہری امور کے ساتھ جوڑا گیا ہے اس میں حساب اور اس کے علاوہ دیگر اشیاء کی معرفت برابر ہیں ترجمہ اور اس خبر پر اعتماد نہیں کیا جائے گا جس کی خبر حساب و کتاب اور علم نجوم کے ماہرین دے دیں کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے خلاف ہے کیونکہ حساب یا رسط اگرچہ صحیح ہو تاہم شرعن صرف رویت آدیہ کے ہم مکلف اور معمور ہیں اور رویت حلال کسی نجومی کے کول سے ثابت نہیں ہوتا رویت سے مراد حساب کرنے والا یعنی جو چاند کے چلنے کا حساب کرتے ہیں نہ خود اس کے حق میں اور نہ دوسروں کے حق میں کیونکہ شارع صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار اور حج کا دار و مدار رویت حلال پر رکھا ہے نہ کہ اس کے وجود پر اگر حساب اور علم نجوم کے ماہرین کے کول کی صحت تسلیم بھی کر لی جائے تو بھی فلکی حسابات پر عمل کرنا اگرچہ وہ حسابات صحیح ہوں جائز نہیں اور شرعن یہ مطلوب نہیں ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا نو علم نووی حاشیہ مسلم میں فرماتے ہیں ترجمہ اور جائز نہیں کہ حسابدانوں کے حساب مراد ہو کیونکہ اگر لوگوں کو حساب و کتاب کا مکلف بنایا جائے تو یہ ان کے لیے تنگی اور مشکت کا باعث بنے گا کیونکہ علم حساب اور فلکیات چند لوگ ہی جانتے ہیں اور شریعت کو لوگ اس طرح سے اچھا سمجھتے ہیں جس طرح سے ہمارے اکابرین جبہور علماء کرام نے سمجھا واللہ ہو عالم البتہ فن فلکیات اور علم حساب سے شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے مدد لی جا سکتی ہے اس طور پر کہ علم فلکیات اور علم حساب کے ماہرین کی خبر کو خبر کی حد تک محدود رکھا جائے حرفیں آخر نہ مانا جائے کیونکہ وہ امکان کی حد تک بات کرتے ہیں لہٰذا اگر ان ماہرین کی بتائی ہوئی تاریخ کے مطابق رویت ثابت ہو گئی تو اس سے رمضان اور عیدین کا تأیین ہو جائے گا ورنہ اس کے دوسرے دن کی تاریخ یقینی مانی جائے گی اس بات کی تائید میرے والد نسبتی حضرت مولانا محمد یوسف لدیانوی شہید رحمت اللہ علیہ کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے لکھتے ہیں کمری مہینے کا شروع ہونا چاند دیکھنے پر موقوف ہے فلکیات کے فن سے اس میں اتنی مدد تلی جا سکتی ہے کہ آج چاند ہونے کا امکان ہے یا نہیں لیکن جب تک رویت کے ذریعے چاند ہونے کا ثبوت نہ ہو جائے محص فلکیات کے حساب سے چاند ہونے کا فیصلہ نہیں ہو سکتا مختصر یہ کہ چاند ہونے میں رویت کا اعتبار ہے فلکیات کے حساب کا اعتبار بغیر رویت کے نہیں آپ کے مسائل اور ان کا حل دو سو اکسٹھ بٹے تین دس اس بارے میں ایک تفصیلی سوال جواب فتاوہ رحیمیہ سے نقل کیا جاتا ہے سوال ہمارے یہاں ساؤتھ افریقہ میں مصر سے ایک فتوہ آیا ہے اس میں ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر کسی وقت چاند انتیسویں شابان کو پیدا ہوگا اور افق پر غروب شمس کے بعد اتنی دیر تک قائم رہے گا کہ اس کی رویت ممکن ہو اس صورت میں اہل حساب کے قول پر عمل کیا جائے گا اور رمضان کا دخول ثابت ہو جائے گا بعض فقہہ اس کے قائل ہیں کہ ایسی صورت میں اہل حساب کے قول پر عمل کیا جا سکتا ہے وہ لکھتے ہیں سوال یہ ہے کہ انتیسویں شابان کو رویت حلال نہ ہو تو کیا صرف اہل حساب کی تحقیقی بنا پر رمضان کے چاند کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے اور فتوہ کے مذکورہ اقتباز کے مطابق عمل ہو سکتا ہے اس بارے میں تفسیری جواب مطلوب ہے ایک دو رمضان اور عید وغیرہ کا دارومدار رویت حلال پر ہے حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے روزہ اس وقت تک مت رکھو جب تک رمضان کا چاند نہ دیکھ لو اور جب تک حلال شوال نہ دیکھو افطار نہ کرو روزہ ختم نہ کرو اگر عبر و غبار کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو حساب لگا لو یعنی تیس دن پورے کر لو ایک اور روایت میں ہے ترجمہ مہینہ یقیناً انتیس راتوں کا ہے اس لیے روزہ اس وقت تک نہ رکھو جب تک رمضان کا چاند نہ دیکھ لو پھر اگر چاند تم پر مستور ہو جائے تو شابان کی گنتی تیس دن پورے کر کے رمضان سمجھو مذکورہ دونوں حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور اخدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینہ کی آمد کو رویت حلال پر موقوف رکھا ہے نئے چاند کے افق پر موجود ہونے یا اس کے نظر آنے کی صرف عقلی اور حسابی امکان کو دار و مدار نہیں بنایا چنانچہ اس کے بعد رشاد فرمایا کسی رکاوٹ عبر و غبار کی وجہ سے انتیسویں شب کو چاند نظر نہ آئے تو اس وقت تیس دن پورے کر کے اگلا مہینہ شروع کرو مفتی آزم پاکستان کا فتوہ حضرت مولانا مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ مفتی آزم پاکستان تحریر فرماتے ہیں یہ دونوں حدیثیں جو اوپر نقل ہوئیں حدیث کی دوسری سب مستند کتابوں میں موجود ہیں جن پر کسی محدث نے کلام نہیں کیا اور دونوں میں روزہ رکھنے اور عید کرنے کا مدار چاند کی روئیت پر رکھا ہے لفظ روئیت عربی زبان کا مشہور لفظ ہے جس کے معنی کسی چیز کو آنکھوں سے دیکھنے کے ہیں اس کے سوا اگر کسی دوسرے معنی میں لیا جائے تو وہ حقیقت نہیں مجاز ہے اس لیے حاصل اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی صاحبہ الف تحیتہ وسلام کا یہ ہوا کہ تمام احکام شریعہ جو چاند کے ہونے یا نہ ہونے سے متعلق ہیں ان میں چاند کا ہونا یہ ہے کہ عام آنکھوں سے نظر آئے معلوم ہوا کہ مدار احکام چاند کا افق پر وجود نہیں بلکہ روئیت ہے اگر چاند افق پر موجود ہو مگر کسی وجہ سے قابل روئیت نہ ہو تو احکام شریعہ میں اس وجود کا اعتبار نہیں کیا جائے گا حدیث کے اس مفہوم کو اس حدیث کے آخری جملے نے اور زیادہ واضح کر دیا جس میں یہ ارشاد ہے کہ اگر تم سے مستور اور چھوپا ہوا رہے یعنی تمہاری آنکھیں اس کو نہ دیکھ سکیں تو پھر تم اس کے مکلف نہیں کہ ریاضی کے حسابات سے چاند کا وجود اور پیدائش معلوم کرو اور اس پر عمل کرو یا آلات رسدیہ اور دور بینوں کے ذریعے اس کا وجود دیکھو بلکہ فرمایا یعنی اگر چاند تم پر مستور ہو جائے تو تیس دن پورے کر کے مہینہ ختم سمجھو محققہ ہند کی توثیق ان الفاظ حدیث سے اس کے علاوہ اور کوئی مفہوم مراد نہیں نکل سکتا کہ اگر چاند افق پر موجود ہے مگر اس کے کھلی آنکھوں سے نظر آنے میں بادل یا اور کوئی چیز حائل ہو گئی ہے اور چاند نظر نہیں آسکا ہو تو ایسی صورت میں بھی شریعت کا حکم یہی ہے کہ تیس دن پورے کر لیے جائیں اس سے یہ بات روز روشن کی طرح آیاں ہو جاتی ہے کہ مہینہ کی آمد و رفت کا دارومدار شرعن روئیت پر ہے یعنی نئے چاند کے دیکھ لینے پر ہے اس کے افق پر موجود ہونے یا امکان روئیت پر نہیں اور اسی سے یہ بھی معلوم بلکہ ثابت ہوتا ہے کہ حسابی طریقہ یا آلات رسدیہ کے ذریعہ ثابت ہونے والا نیا چاند شرعی احکام کے لیے بنیاد نہیں بن سکتا کیونکہ آلات اور حسابی قواعد کے ذریعے زیادہ سے زیادہ نئے چاند کا امکان معلوم ہو سکتا ہے جس کے لیے عموماً فقہی کتابوں میں تولیدِ حلال یا ولادتِ کمر وغیرہ جیسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور انگریزی میں اسے نیو مون کہا جاتا ہے درحقیقت چاند اپنی رفتار کے خاص مرحلہ میں سورج کے بلکل محاذ میں آ جاتا ہے اس لیے یہ حالت قرآن شمس و کمر بھی کہلاتا ہے اور چاند کا ظاہری وجود قطعاً چھپ جاتا ہے گووہ سورج کی روشن جسمائنی دائرہ کے اندر غائب ہو جاتا ہے یہ کیفیت دو تین منٹ رہتی ہے اس کے بعد تدریجاً دونوں کے درمیان دوری ہوتی ہے تو پھر چاند کا ظاہری وجود نمائع ہونے لگتا ہے اور تقریباً بیس گھنٹے بعد قابلِ رویت بن جاتا ہے ظاہر ہے کہ چاند کی مذکورہ بالا حالتیں ولادت سے لے کر قابلِ رویت ہونے تک شرعی احکام کے دحاظ سے ناقابلِ التفات ہیں البتہ جب رویت ثابت ہو جائے تب وہ مدارِ حکم بنے گی اس سے پہلے نہیں الا قولوہ یہ بات اگرچہ احادیث بالا سے بداہتاً و سراہتاً ثابت و معلوم ہو رہی ہے کہ پھر مزید کسی تائید کی ضرورت نہیں رہتی لیکن مزید اتمنان کے لیے یہاں ایک مشہور شامی فقی علامہ ابن عابدین صاحب رد المختار کا بیان نقل کیا جا رہا ہے اسی طرح جمہورِ علماء کے قول کے مطابق حساب کو دار و مدار بنانا صحیح احادیث کے خلاف ہے چنانچہ حدیث میں ہے علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ کا فتوہ مہینے کی معرفت میں آخر مدار حساب و کتاب نہیں ہے جیسا کہ حسابدان سمجھتے ہیں سید علی قاری رحمت اللہ علیہ کا قول حسابدانوں کا جو طریقہ ہے اس پر عمل کرنا ہمارا اسلام کا طریقہ نہیں ہے بلکہ نئے مہینے کی آمد کے علم کا تعلق روئیتِ حلال سے ہے چنانچہ کبھی ہم 29ویں کو چاند دیکھتے اور کبھی 30ویں کو علامہ جزیری رحمت اللہ علیہ کی تحقیق ترجمہ حسابدانوں کی بات معتبر نہیں ہے پس ان پر اپنے حساب کے مطابق روزہ رکھنا واجب نہیں ہے اور نہ اس شخص پر جو ان کی بات پر اعتماد کرتا ہو اس لیے کہ شارع علیہ السلام نے روزے کو ایسی عمارت نشانی سے متعلق کیا ہے جو کبھی بھی بدل نہیں سکتی اور وہ روئیتِ حلال ہے یا 30 دن پورے کرنا ہے رہی حسابدانوں کی بات اگرچہ ان کے نزدیک ان کا حساب دقیق قوائد پر مبنی ہے مگر پھر بھی وہ منذبت نہیں ہے اس لیے کہ بساوقات خود انہی کے درمیان اختلاف ہوتا ہے اور یہی آئمہ ثلاثہ امام ابو حنیفہ امام مالک امام احمد رحمہ اللہ کا قول ہے بعض شوافے رحمہ اللہ نے کہا کہ منجم کی بات خود ان کی ذات اور جو ان کی بات کی تصدیق کرے کہ حق میں معتبر ہے لیکن راجع قول یہ ہے کہ عام لوگوں پر ان کے حساب کی وجہ سے روزہ رکھنا واجب نہیں ہے علامہ شامی رحمت اللہ علیہ کا فتوہ ترجمہ موقع تین حسابدان کی بات معتبر نہیں ہے یعنی ان کے حساب کی وجہ سے عوام الناس پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے مراج میں تو یہاں تک ہے کہ بالا جمع ان کی بات معتبر نہیں ہے اور نہ خود حسابدانوں پر ان کے حساب کی وجہ سے روزہ رکھنا جائز ہے اور الناحر میں ہے موقع تین کے قول سے کہ فلان رات میں چاند آسمان پر ہوگا اس رات میں چاند کا ہونا جب تک دیکھا نہ جائے لازم نہیں ہوگا اگرچہ موقع تین عادل ہوں صحیح کول کے مطابق اعضاء میں بھی اسی طرح ہے اس مسئلہ میں امام سبکی شافی رحمت اللہ علیہ کی ایک مستقل تصنیف ہے ان کا ملان یہ ہے کہ حسابدانوں کی بات متبر ہے اس لیے کہ حساب قطعی ہوتا ہے اور اسی طرح شرح وحبانیہ میں ہے اللہ ما شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اسی طرح شرح وحبانیہ میں ہے اللہ ما شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ جو بات اللہ ما سبکی نے کہی ہے ان کے ہی ہم مذہب متاخرین علماء نے اسے رد کیا ہے ان میں سے اللہ ما ابن حجر اور اللہ ما رملی رحمہم اللہ ہو ہیں جیسا کہ شرح منحاج میں ہے الا قولو ہو ہم نے جو بات کہی ہے کہ موقع تین کی بات متبر نہیں ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ شارع علیہ السلام نے اس پر اعتماد نہیں فرمایا اپنی اس قول نحن امہ امیجہ علق سے اسے بالکل لغف قرار دیا اللہ ما سرخصی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق ترجمہ اللہ ما سرخصی رحمہ اللہ نے کتاب السوم میں بیان کیا ہے کہ جو شخص کہے کہ اشتباق کے وقت اہل حساب کے کول کی طرف رجوع کیا جائے تو اس کا یہ کول بائید ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کاہن یا نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے ان باتوں کی تکفیر کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں ترجمہ تہذیب میں کتاب السوم میں فرمایا ہے رمضان کا روضہ رویت حلال سے یا شابان کے تیس دن پورے کرنے سے واجب ہوگا اور منجم کی بات کی پیروی کرنا نہ روضہ رکھنے میں جائز ہے نہ روضہ ختم کرنے میں اور منجم اپنے حساب پر عمل کر سکتا ہے یا نہیں تو اس میں دو قول ہیں ایک قول جواز کا اور دوسرا قول ادم جواز کا نیز صحیح حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مہینہ یا انتیس دن کا ہوگا یا تیس دن کا اٹھائیس یا اکتیس دن کا نہیں ہو سکتا حدیث کے الفاظ یہ ہے ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہماری امت انپڑھ ہے ان کی اکثریت نہ لکھنا جانتی ہے نہ حساب مہینہ انتیس دن کا ہوگا اور کبھی تیس دن کا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کے اشارے سے اس کی تفصیل فرما دی سعودی عرب میں رویت حلال کے متعلق شبہات کا آزالہ سعودی حکومت کے متعلق حلقوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ سعودی حکومت بجائے شرعی شہادت اور شرعی طریقہ پر رویت حلال کے ثبوت کے حساب و کتاب اور کمری کیلنڈر کے مطابق روزہ اور عید کا فیصلہ کرتی ہے اور بساوقات چاند دیکھنے کا امکان بھی نہیں ہوتا اور وہ شہادت قبول کر کے روزہ اور عید کا اعلان کر دیتی ہے لیکن در حقیقت یہ ایک غلط بے بنیاد اور جہالت پر مبنی خبر ہے خارج میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ وہاں کی باعثر شخصیات سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ سعودی حکومت شرعی طریقہ کار کے مطابق ہی فیصلہ کرتی ہے اور سعودی عرب میں ملک کے کونے کونے میں رویت حلال کے لیے باقاعدہ کمیٹیاں بنائی گئی ہیں جو شرعی اصول الزوابت کے مطابق خالص شرعی شہادت پر عمل کرتی ہیں اگر کسی کو سعودی حکومت کے متعلق کوئی شباہ یا شک ہو تو وہاں جا کر مشاہدہ سے اپنا اتمنان کر سکتا ہے تاہم ہماری اس بات کے انتہائی ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ سعودی حکومت شرعی اصول الزوابت و قیود کو ملحوظ رکھتے ہوئے روزہ اور عید کا فیصلہ کرتی ہے چنانچہ کتاب اثر حاضر کے پیچیدہ مسائل اور ان کا حل میں مولانا موسیٰ کرماری صاحب نے اس مسئلہ پر تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے جو کارئین اکرام کے سامنے پیش کی جاتی ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں اب رہی یہ بات کہ سعودی عربیہ میں ثبوت حلال کا اعلان شرعی طریقہ پر ہوتا ہے یا رسدگاہ کے حساب سے فیصلہ ہوتا ہے اس سلسلہ میں چند وضاحتیں سامنے آنے پر میں تمشتا ہوں کہ جس کسی کا کوئی شک و شبہ رہ گیا ہو اسے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ دور ہو جانا چاہیے ایک ایک مولوی صاحب کے سعودی عربیہ کی روئیت پر شبہ تحریر کرنے پر وہاں کے بتیس ذمہ دار علماء اکرام نے آٹھ صفحے پر مشتمل ایک تفصیلی اور وضاحتی جواب ارسال کیا تھا جس کا ماحاصل یہ ہے جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ سعودیہ کے ثبوت حلال کا اعلان محکمہ موسمیات کی تقویم کے مطابق کرتے ہیں یہ بہتان عظیم اور سراسر جھوٹ پر مبنی ہے ایسوں پر اللہ کی لانت ہے یہ لوگ سعودی حکومت کو خامخواہ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں سعودیہ میں محکمہ موسمیات کی تقویم کا بالکل اعتبار نہیں کیا جاتا بلکہ صرف روئیت پر اعتبار کیا جاتا ہے اور صحیح شرعی شہادت کے بعد ہی روئیت حلال کے میٹیاں بنائی گئی جس میں ذمہ دار دیندار حضرات شامل کیا گئے ہیں البتہ ام القرآن کی طرف سے جو محکمہ موسمیات کے مدنظر پورے سال کی تقویم شائع کی جاتی ہے وہ صرف سرکاری کاروبار سنبھالنے کے لیے استعمال ہوتی ہے عبادت کی تأیین کے لیے نہیں اسلامی تاریخ کا مدار صرف روئیت پر ہی رکھا جاتا ہے محکمہ موسمیات کے حساب پر عمل کرنے کو ہم غلط سمجھتے ہیں کہ یہ احادیث پاک اور صرف سالحین کے اجماع کے خلاف ہے وغیرہ وغیرہ دو علاوہ عظیم مکہ مکرمہ کے مشہور یونیورسٹی جامعہ ام القرآن کے پروفیسر ڈاکٹر مولانا عبداللہ عباس ندوی کا ایک مضمون مہنامہ الفرقان لکھنو کے اگست 1983 عیسوی کے شمارہ میں شائع ہوا ہے یہ پورا مضمون حسب زیل ہے سعودی عرب میں رؤیت حلال از ڈاکٹر مولانا عبداللہ عباس ندوی استاذ جامعہ ام القرآن مکہ المکرمہ مملکت سعودی عرب میں رؤیت حلال کا فیصلہ اور اعلان چاند دیکھنے والوں کی شہادت کی بنا پر ہوتا ہے اور شہادتیں صرف ان لوگوں کو قبول کی جاتی ہیں جن کے ثقہ اور معتبر ہونے کا یا تو قاضی کو براہ راست علم ہو یا اس کے ثقہ ہونے کی شہادت ایسے معتبر لوگ دیں جن کی دیانت و امانت قاضی کو معلوم ہو جو شاہد کے ثقہ ہونے کی تصدیق کرتا ہے اس کو مزقی کہتے ہیں چنانچہ وہاں عدالتوں میں گواہ کے ساتھ مزقی بھی پیش ہوا کرتا ہے جیسا کہ سب جانتے ہیں شریعت میں گواہی دو آدمیوں کی قبول کی جاتی ہے سعودی عرب میں دو گواہوں کے ساتھ دو مزقی بھی ہوتے ہیں چاند کے سلسلے میں اور خصوصاً رمضان، عید اور حج کے مہینوں کے چاند میں تحقیق و تحرری کا احتمام معمول سے زیادہ سختی کے ساتھ ہوتا ہے عام طور پر دو گواہ نہیں بلکہ ایک جماعت آ کر قاضی کے سامنے گواہی دیتی ہے ان میں ثقہ اور معتبر لوگوں کے بیانات قلم بند ہوتے ہیں اکثر ان سے جرہ بھی کی جاتی ہے پھر ان کی شہادتوں کو قاضی القضاء چیف جسٹس کے سامنے پیش کر جاتا ہے اس کی تصدیق کے بعد معاملہ اولا الامر بادشاہ کے سامنے پیش ہوتا ہے بادشاہ وقت کی توثیق کے بعد اس کا اعلان ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان مہینوں کے چاند کا اعلان متصلن مغرب کے بعد کبھی نہیں ہوا ہمیشہ کئی گھنٹے کی تاخیر سے خبر آتی ہے کہ رویت ثابت ہو گئی یا رویت ثابت نہیں ہوئی لیکن سرکاری جنتری تقویم ام القرآن یقیناً حساب کی روشنی میں تیار کی جاتی ہے اور علماء فلکیات کی ایک کمیٹی جو ہر سال اس کو تیار کرتی ہے موجودہ علم فلکیات جس کی سرکردگی میں یہ کام ہوتا ہے اس کا نام الاستاذ عبد الرحیم ادریس کلنتی ہے سرکاری دفتری اور تعلیمی اداروں میں اسی جنتری کی بنا پر عمل درامد ہوتا ہے واضح رہے کہ وہاں صرف اسلامی کمری تاریخ پر عمل ہوتا ہے لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ واقعی رویت حلال سے جو تاریخ متعین ہوتی ہے اس سے یہ جنتری جو حساب کی بنیاد پر تیار کی ہوتی ہے دونوں میں اختلاف رہتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ آج تقویم کے لحاظ سے یہ تاریخ اور رویت کے اعتبار سے یہ تاریخ یہ بات کسی زنو تخمین یا اندازہ کی بنیاد پر نہیں بلکہ برس ہا برس کے این مشاہدہ اور بلا واسطہ معلومات کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں اس بات کا امکان عقلی تو ہو سکتا ہے کہ رویت کی شہادت دینے والے اور ان کا تذکیہ کرنے والے سب کے سب جھوٹ پر متفق ہو گئے ہوں اور اس وجہ سے وہاں کی تاریخیں غلط ہوتی ہوں لیکن یہ بات خلاف واقعہ ہے کہ وہاں عید اور رمضان اور زلحجہ کی رویت کا اثبات کمپیوٹر کے حساب پر اور قرآن شمس و کمر کے مفروضہ پر کیا جاتا ہے کمپیوٹر کا جہاں تک تعلق ہے وہ ابھی پوری طرح سعودی عرب میں رائچ نہیں ہوا ہے تین سال سے سعودی ائرلائن میں اس کا رواج ہوا ہے بعض کمپنیوں میں اور یونیورسٹیوں میں اس سے کام لیا جا رہا ہے اور بعض وزارتوں نے ابھی شروع کیا ہے چاند کی رویت کے لیے جو معلومات کمپیوٹر میں تخزین کیا جا سکتے ہیں ان کا بھی دور دور تک کوئی سراغ نہیں مل سکتا ار ریاض میں کیا خبر شائع ہوئی ہے وہ میں نے نہیں دیکھی گمان ہے کہ ایک انفرادی رائے ہوگی کہ ایسا کیا جائے لیکن اس کا یہ مطلب نکالنا کہ ایسا ہو گیا اور ہو رہا ہے اور گیارہ سال کے پچھلے ریکارڈ سے یہ ثابت ہوتا ہے یہ سب فرضی بات ہے صورتحال سے اس کا کوئی تعلق نہیں الفرقان کے شمارہ ماہ جنوری تیراسی عیسوی میں جو مضمون زیاودین لہوری صاحب کا شائع ہوا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تیرہ سو پچانوے عیسوی اور تیرہ سو اٹھانوے عیسوی کے ذلحجہ کے چاند قرآن شمس و قمر سے پہلے دیکھ لئے گئے اگر ایسا ہے تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن شمس و قمر کی بنیاد کے مفروضہ غلط ہے اس سلسلہ میں ایک بات اور وضاحت طلب ہے کہ مکہ مکرمہ میں چاند کہاں اور کیسے دیکھا جاتا ہے جبکہ وہ پہاڑیوں سے گھری ہوئی ایک وادی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ زمانہ قدیم میں مکہ مکرمہ کی ایک انچی پہاڑی کی چوٹی پر سے لوگ چاند دیکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے ترکوں نے وہاں ایک مسجد بنا دی تھی جس کا نام مسجد الحلال پڑ گیا تھا نواقف حجاج اس کو مسجد بلال کہتے تھے اس پہاڑی کے علاوہ بہر مکہ جو بیشا یمن کے رخ پر تیس کلومیٹر دور ہے اس کے ساحل سے بھی چاند دیکھنے کی اطلاع آیا کرتی تھی اب پورے سعودی عرب میں ہر شہر میں چاند دیکھنے کی جگہیں مکرر ہیں اور لوگ کوشش بھی کرتے ہیں خاص طور پر رمضان اور عید کے چاند دیکھنے کی کوشش کرنے والوں کو میں نے خود دیکھا ہے تاکہ وہ دوسروں کو دکھا کر اپنی سبقت قاضی کو بتا سکیں میں نے لاہوری صاحب کے وہ مقالات نہیں پڑھے جس میں انہوں یورپ کے ماہرین فلکیات کی آراء بیان کر کے ثابت کیا ہے کہ ملاد حلال کے وقت کا تأیین ہو سکتا ہے مگر کسی ذریعہ سے اس کے بروس اپیرنس کا وقت جبکہ وہ چشم مجرد نیکڈ آئی سے نظر آسکے متأیین نہیں کیا جا سکتا چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے اس لیے اس پر رائے ذنی نہیں کر سکتا البتہ برطانیہ سے جو ہر سال عالمی تقویم المفارق کے نام سے شائع ہوتی ہے اس میں تو ہر افق پر چائند کی پیدائش اور اس کے ظاہر ہونے کا وقت دیا جاتا ہے معلوم نہیں ہے کہ موجودہ تحقیقات جن کا ذکر لاہوری صاحب نے فرمایا ہے وہ اس جنتری کی معلومات سے کس حد تک متفق ہیں باہرحال یہ مفروضہ اپنی جگہ پر قطعاً صحیح نہیں ہے کہ سعودی عرب میں اب یا کبھی بھی رویت کا اعلان حساب و آداد کی روشنی میں مشینی کمپیٹر یا غیر مشینی ذریعہ سے کیا گیا وہاں کسی اور سبب سے غلطی ہو رہی ہو اس کا امکان عقلی ہو سکتا ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ کا معمول مزید رقم تراز ہیں کہ راقم سطور مولانا عبداللہ عباس ندوی نے رمضان مبارک میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ نوراللہ مرقدہو کی آپ بیٹی کی تخلیص کا کام کیا جیسا کہ معلوم ہے حضرت کا قیام زندگی کے آخری دس سالوں میں حجاز مقدس زیادہ تر مدینہ منورہ میں رہا آپ بیٹی میں کئی جگہ رمضان یا عید یا حج کے چاند کے بارے میں حضرت شیخ کے بیانات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہاں تاریخ کا فیصلہ اور اعلان کسی حساب کی بنیاد پر نہیں بلکہ رویت حلال ہی کی بنیاد پر کیا جاتا ہے رمضان مبارک نواسی حجری کی نصف اول میں حضرت شیخ کا قیام مکہ مکرمہ رہا اور نصف آخر میں مدینہ منورہ آخری کا اعتقاف بھی مسجد نبوی میں فرمایا آپ بیٹی نمبر چار میں حضرت نے لکھوایا ہے بیس رمضان کی شام سے اعتقاف کیا انتیس کا چاند ہوا عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد قاضی صاحب نے بھرائی ہوئی آواز میں اعلان کیا کہ شہادت شریعہ سے رویت ثابت ہو گئی اور رمضان ختم ہو گیا آپ بیٹی نمبر چار صفحہ دو سو چورانوے آپ بیٹی نمبر سات میں تیرہ سو تیرانوے ہجری کے مدینہ منورہ کے قیام کا ذکر کرتے ہوئے حضرت شیخ نے فرمایا ہے شروع رمضان میں چونکہ رویت کا ثبوت دیر میں ہوا تھا اس لیے پہلی شب میں قرآن شریف شروع نہیں ہوا تھا آپ بیٹی نمبر سات صفحہ اکتیس اسی آپ بیٹی نمبر سات میں تیرہ سو ستانوے ہجری کے حج کا بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے زلحجہ کو ٹیلی ویژن وغیرہ پر اعلان ہوا کہ تاریخ بدل گئی اور اب حج بجائے بیس نمبر کے انیس نمبر کو ہوگا آپ بیٹی نمبر سات صفحہ دو سو پینتیس ظاہر ہے کہ تاریخ کی اس تبدیلی کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بعد میں ایک دن پہلے رویت کی شہادت فراہم ہو گئی اگر کمپیوٹر یا کسی بھی حساب سے رویت کا فیصلہ کیا جاتا تو تاریخ کی تبدیلی کا اور اس طرح دیر سے ثبوت فراہم ہونے کا کوئی امکان ہی نہ ہوتا حضرت شیخ کی آب بیٹی میں ان کے علاوہ بھی اس طرح کے متعدد مثالیں ہیں بہرحال ان چیزوں کے سامنے آ جانے کے بعد اس میں شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ سعودی عرب میں واقعہ کمری تاریخ کا فیصلہ اور اعلان رویت حلال کی شہادت ہی کی بنیاد پر کیا جاتا ہے جو صحیح شرعی طریقہ ہے اس مضمون سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سعودی عرب میں چاند کا اعلان شہادت جل نہ ملنے پر کبھی دیر سے ویر بھی ہوتا ہے بلکہ کبھی شرعی شہادت دیر سے آنے کی بنا پر تاریخوں میں بھی رد و بدل ہو جاتا ہے اگر وہاں محکمہ موسمیات کے حساب سے چاند کا اعلان ہوتا تو اس طرح تاخیر تقدیم کی نوبت نہ آتی اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے مفتی حضرات اور بزرگان دین نے سعودی عربیہ کی رؤیت کو صحیح اور جائز قرار دیا ہے مولانا موسیٰ کرمارڈی صاحب لکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں کئی فتاوہ ہمارے پاس موجود ہیں جن میں تحریر کیا گیا ہے کہ چاند کی رؤیت کو ابزرویٹری کی قسوٹی پر پرکنا جائز نہیں صرف دیندار مسلمانوں کی رؤیت کا اعتبار ہوگا اس کے ثبوت کے لیے صرف چند فتاوہ کا اختصار یہاں پر درج کیا جاتا ہے مفتیان ہند کا فتوہ ایک حضرت مفتی نظام الدین صاحب مفتی حبیب الرحمن صاحب دارالعلوم دیوبند ارشاد فرماتے ہیں کہ احکر کو پہلے سے یہ معلوم تھا کہ سعودی عربیہ میں قمری ماہ کی پہلی تاریخ کا تعیون رمضان ایدین وغیرہ کے لیے کسی جنتری یا حصہ وغیرہ پر مبنی نہیں کیا جا سکتا بلکہ شرعی شہادت شرعی اصول اور طریق موجب کے مطابق کیا جاتا ہے اور پھر اس کے مطابق ان عبادات پر عمل کیا جاتا ہے چنانچہ 1983 عیسوی میں زیاودین لاہور کا مضمون عسخ خلاف شائع ہوا تھا اس وقت بھی احکر نے غلط اور اتہام بے بنیاد سمجھا تھا چنانچہ اس کے بعد جلد ہی موتمد علماء سعودی عرب کا تردیدی بیان شائع ہو کر حقیقت واضح ہو گئی تھی خطہ حجاز مقدس میں حرمین شریفین ہونے کی وجہ سے اسے عالمی اسلام کے تمام مسلمانوں کے دلوں میں واجب الاحترام بھی کہہ دیں تو صحیح ہے اسی طرح حکومت سعودی عربیہ چونکہ کتاب و سنت کے مطابق عمل کر رہی ہے اس لیے اس کو بھی واجب الاحترام کہنا درست ہوگا اور وہاں سے رویت حلال کا اعلان وغیرہ شرعی ذابطہ کے مطابق اپنے یہاں کی کمری تاریخ کے حساب سے 29 کی شام یا رات میں خبر آ جائے اس کو ماننا اور عمل کرنا جائز رہے گا واللہو عالم دو دارالعلوم دیوبند کے مفتی حضرات کا دوسرا فتوہ برطانیہ کے کسی شخص نے ہمیں لکھا تھا کہ سعودیہ میں مدار ثبوت رویت محس جنتری پر ہوتا ہے اس پر آہکر نے لکھا تھا کہ اگر واقعی ایسی بات ہے تو سعودیہ کی رویت یا ناقابل اعتبار ہو گئی اس کے بعد شیخ عبداللہ بن باز کا دارالافتہ ریاض کا اعلان شائع ہوا کہ ہم لوگ جنتری پر رویت کا حکم نہیں دیتے بلکہ احادیث کے مطابق شرعی ثبوت ملنے پر ثبوت رویت رکھتے ہیں تو آہکر نے اپنی سابق تحریر سے رجوع بھی بھیج دیا تھا پھر بھی آہکر کی جانب ان باتوں کا منصوب کرنا یہ اور ظلم ہوگا بہرحال آپ حضرات یعنی حضب العلماء کے اور جمعیت العلماء برطانیہ کا اتفاق و اتحاد کر لینا بہت مبارک اقدام ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیشہ حدود شرع میں رہتے ہوئے پورے اتحاد و اتفاق سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین واللہ عالم مفتی نظام الدین مفتی حبیب الرحمن دارالافتہ دارالعلوم دیوبند مفتی زفیر الدین آٹھ ربی الاول چودہ سو تین ہجری بشکریہ ماخوزار اثر حاضر کے پیچیدہ مسائل اور ان کا حل صفحہ تین سو ستاون تا صفحہ تین سو چھے سٹھ کیا رویت حلال میں فلکیات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے آہکر کے والد نسبتی پیرو مرشد اور استاذ الحدیث شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدیانوی شہید رحمت اللہ علیہ اپنی مایاناز تعلیف و فتاوہ آپ کے مسائل اور ان کا حل میں ایک سوال کے جواب میں کیلکولیشن اور حسابی فارمولا کو رمضان و عید کے تأیین میں باطل اور خلاف شریعت قرار دیتے ہیں اور لفظ رویت کے لغوی شرعی اور استلاحی معنی کی وضاحت کرتے ہوئے ثابت فرماتے ہیں کہ منشاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سر کی آنکھوں سے ہی چاند دیکھنا ہے کیلکولیشن اور نیو مون تھیوری کا کوئی جواز نہیں اکتباس ملاحظہ ہو سین رویت حلال کا مسئلہ کے انوان سے مولانا محمد جعفر بھلواری کا ایک مضمون اپریل انیس سو سٹھ سٹھ ایسری کے مہنامہ ثقافت لاہور میں چھپا تھا جسے اب ابتدائی تعارفی نوٹ کے اضافے کے ساتھ ادارہ ثقافت اسلامیہ کلب روڈ لاہور نے کتابچے کی شکل میں رویت حلال کے نام سے شائع کیا ہے کیا آن جناب کے نزدیک پھلواری صاحب کی تحقیق لائق کے اعتماد ہے نیز یہ کہ رویت حلال کے بارے میں ان کے موقف سے اتفاق کرتے ہیں اگر نہیں تو کیوں مدلل تحریر کریں جواب مولانا موصوف کی رویت حلال کے موقف اور ان کے استدلال کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں موصوف کے اس کتابچہ کا مضمون یہ بتایا ہے کہ رویت حلال کا حکم فن فلکیات پر اعتماد کرنے سے بھی پورا ہو سکتا ہے موصوف نے اپنی بحث کا آغاز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے کیا ہے ترجمہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار عید کرو اگر مطلع غبار علود ہو تو اس کا اندازہ کر لو موصوف کا خیال ہے کہ یہاں اگر رویت کے معنی کی وضاحت ہو جائے تو مسئلہ بڑی حد تک صاف ہو سکتا ہے چنانچہ وہ المنجد اقرب الموارد البستان القاموس لسان العرب منتحہ العرب اور مفردات راغب وغیرہ کے حوالوں سے اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ رویت کے حقیقی معنی چشم سر ہی سے دیکھنے کے ہیں لیکن دوسرے مجازی معنوں میں بھی اس کا استعمال کثرت سے ہوا ہے اس لیے گویا رویت کے معنی علم ہو جانا چنانچہ کوئی تیس چالیس جگہ قرآن میں بھی لفظ رویت کا استعمال حقیقی معنی کے علاوہ مجازی معنوں میں ہوا ہے اس لیے فاضل معلیف کے نزدیک رویت حلال کو چشم سر کے ساتھ مخصوص کر دینے کی کوئی معقول وجہ معلوم نہیں ہوتی بلکہ ان کی رائے میں فن فلکیات پر اعتماد کر کے بھی وہ اپنا ایمان بلکل محفوظ کر سکتے ہیں یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر رویت حلال کو چشم سر کے ساتھ مخصوص کر دینا معصوف کے نزدیک غیر معقول ہے تو کیا یہ طرد فکر معقول کہلائے گا کہ ایک شخص لغت کی کتابیں کھول کر بیٹھ جائے اور یہ دعویٰ کرے کہ چونکہ فلان لفظ حقیقی معنی کے علاوہ متعدد مجازی معنوں کے لیے بھی آتا ہے اس لیے عرفن و شرعن اس کے جو حقیقی معنی مراد لیے جاتے ہیں وہ صحیح نہیں بلکہ غیر معقول ہیں مثلا ذریبہ کا لفظ لغت کے مطابق کوئی پچاس ساٹھ معنوں کے لیے آتا ہے اس لیے ذریبہ زید عمرو کے جملے سے عرف عام میں جو معنی لیے جاتے ہیں یعنی زید نے عمرو کو مارا وہ غیر معقول اور غلط ہیں کیا اسے صحت مندانہ استدلال کہا جا سکتا ہے اور کیا یہ انداز فکر اور طرز استدلال اہم ترین مسائل کے صحیح حل کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے اس بات سے کس کو انکار ہے کہ رویت کا لفظ حقیقی معنی کے علاوہ مختلف قرائن کی مدد سے دوسرے مجازی معنوں میں بھی کبھی بولا جاتا ہے مگر رویت حلال کی احادیث میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے اس کے لیے لغت کی کتابوں کا بوجھ لادنے کی بجائے سب سے پہلے تو اس سلسلہ کی تمام احادیث کو سامنے رکھ کر یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کس سیاق میں کس معنی کے لیے استعمال فرمایا ہے پھر یہ دیکھنا تھا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تابعین رحمت اللہ علیہ اور آئمہ مشتہدین نے اس سے کون سے معنی سمجھے ہیں امت اسلامیہ نے کرنن بعد کرن اس سے کیا مراد لی ہے اور عرف عام میں چاند دیکھنے کے کیا معنی سمجھے جاتے ہیں لغت سے استفادہ کوئی شجرائی ممنوع نہیں بلکہ بڑی اچھی بات ہے کسی زبان کی مشکلات میں لغت ہی سے مدد لی جاتی ہے اور کسی غیر معروف لفظ کی تحقیق کے لیے ہر شخص کو ہر وقت دکشنری کھولنے کا حق حاصل ہے لیکن جو الفاظ ہر عام و خاص کے زبان پر ہوں ان کے معنی عامی سے عامی شخص بھی جانتا ہو اور روز مرہ کی بولچال میں لوگ سینکڑوں بار انہیں استعمال کرتے ہوں ان کے لیے دکشنری کے حوالے تلاش کرنا کوئی مفید کام نہیں بلکہ شاید اہل اقل کے نزدیک اسے بے معنی مشغلہ بے سود کاوش اور ایک لغو حرکت کا نام دیا جائے اور اگر کوئی دانشمند لغت بینی کی شوق میں لغت کے مجازی معنوں کی منطق سے شرعی اور عرفی معنوں کو غیر معقول قرار دینے لگے تو ایسے شخص کے لیے بھی دکشنری میں جو لفظ وضع کیا گیا ہے اس سے بھی سب واقف ہیں تاہم اگر رویت جیسے معروف اور بدیہی لفظ کے لیے کتاب کھولنے کی ضرورت و افادیت کو تسلیم بھی کیا جائے کہ رویت کا سطھ نکالتے وقت فاظل معلف نے لغت سے بھی صحیح استفادہ نہیں کیا نہ ان قواعد کو ملحوظ رکھنا ضروری سمجھا جو آئمہ لغت نے رویت کے مواقع استعمال کے سلسلہ میں ذکر کیے ہیں کیونکہ موصوف نے لغت کی مدد سے رویت کا سطھ یہ نکالا ہے کہ گویا رویت کے معنی ہیں علم ہو جانا گویا اہل لغت نے اس کے معنی اور ان کے مواقع استعمال کے تفصیلی بیان کی جو سردردی مولی ہے وہ سب فضلہ ہے خلاصہ مغص اور صدھ صرف اتنا برآمد ہوا ہے کہ رویت کے معنی ہیں علم ہو جانا جبکہ وہ انہی کتابوں میں موجود ہیں جن کا حوالہ موصوف نے دیا ہے مثلا لفظ رویت مفعول واحد کی طرف متعدی ہو تو اینی رویت یعنی سر کی آنکھوں سے دیکھنا مراد ہوتا ہے اور جب دو مفعولوں کی طرف متعدی ہو تو اس کے معنی ہوں گے جاننا معلوم کرنا چنانچہ شہاہ جوہری تاج الاروس اور لسان الارب میں ہے ترجمہ اگر رویت سے مراد رویت بالاین ہو تو رویت ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے اور اگر رویت بمانی علم کے ہو تو وہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوگا اسی طرح منتحل عدب میں ہے سراح میں ہے یا یہ کہ رویت کا متعلق کوئی محسوس اور مشاہد چیز ہو تو وہاں حصی رویت مراد ہوگی یعنی بچش میں سر دیکھنا اور جب اس کا متعلق کوئی سامنے کی چیز نہ ہو تو وہاں وہمی خیالی یا عقلی رویت مراد ہوگی چنانچہ امام راغب اسفہانی کی المفردات فی غریب القرآن میں ہے عجب اتفاق ہے کہ یہ عبارت فاضل مؤلف نے بھی نقل کی ہے مگر شاید اجلت میں اسے سمجھنے یا اس تفصیل کو ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی یا یہ کہ رعائی کے مادہ سے مستر جب رویت آئے تو اس کے معنی ہوں گے آنکھوں سے دیکھنا اور اگر رعائی آئے تو اس کے معنی ہوں گے دل سے دیکھنا اور جاننا اور اگر رعی آئے تو عموماً اس کے معنی ہوں گے خواب میں دیکھنا اور کبھی بیداری کی آنکھوں سے دیکھنا چنانچہ اساس البلاغہ میں ہے ترجمہ رعائی رعائیتن کے معنی دیکھنے کے آتے ہیں جیسے ورعائیتن فی المنام رویہ میں نے اس کو نیند میں دیکھا اور رعائیتن رعائیل آئین میں نے اس کو آنکھ سے دیکھا اور فرعائیتن اراء آتا میں نے اس کو دکھلایا دکھلانا ورعائیت الحلال اور میں نے چاند کو دیکھا فترعائین الحلال ہم نے دوسروں کو چاند دکھلایا اور مجازن کہا جاتا ہے کہ فلانے فلان کو خواب میں دیکھا ممکن ہے مواقع استعمال کے یہ قواعد کلیا نہ ہوں لیکن عربیجت کا صحیح ذوق شاہد ہے کہ یہ اکثر و بیشتر صحیح ہیں یوں بھی فنی قواعد عموماً کلی نہیں اکثری ہی ہوتے ہیں ان تینوں قواعد کے مطابق رعائیت حلال کے معنی سر کی آنکھوں سے چاند دیکھنا بنتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جن آئیمہ لغت نے حقیقی اور مجازی معنوں کو الگ الگ ذکر کرنے کا التظام کیا ہے انہوں نے رعائیت حلال کو حقیقی معنی یعنی چشم سر سے دیکھنے کے تحت درج کیا ہے اسی طرح جن حضرات نے فروق الفاظ کا احتمام کیا ہے انہوں نے تصریح کی ہے کہ رعیت حلال اور تبصر کے معنی ہیں چاند دیکھنے کے لیے افق حلال کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا جیسا کہ فقہ اللغہ میں ہے ترجمہ اگر کوئی آدمی رات کو افق حلال کی طرف چاند دیکھنے کے لیے نظر اٹھا کر دیکھے تو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ آدمی چاند کو دیکھنے والا ہے فاضل معلف کے علم و تفتہ کے پیش نظر ان کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کی جا سکتی کہ یہ تمام امور ان کی نظر سے نہیں گزرے ہوں گے یا یہ کہ وہ آئیمہ لغت کی صحیح مراد سمجھنے سے قاسر رہے ہوں گے مگر حیرت ہے کہ موصوف ان تمام چیزوں سے آنکھیں بند کر کے اس ادھوری بات کو لے اڑے کہ رعیت کا لفظ چونکہ متعدد معنی کے لیے آتا ہے لہذا رعیت حلال کو چشم سر سے مخصوص کر دینا غیر معقول ہے جو حضرات کسی موضوع پر تحقیق کے لیے قلم اٹھائیں اور اتنے بڑے پندار کے ساتھ کہ ہم کسی رائے کو خواہ اپنی ہو یا قدمائے اہل علم کی حرفیں آخر نہیں سمجھتے ان کی طرف سے کم نظری تساہل پسندی یا پھر مطلب پرستی کا یہ مظاہرہ بڑا ہی افسوسناک اور تکلیف دے ہے جب رویت جیسے بدیہی اور چشمدین امور میں ہمارے نئے محققین کا یہ حال ہو تو عملی نظری اور پہچیدہ مباحث میں ان سے دقیقہ رسی بالک نظری اور اثابت رائے کی توقع ہی ابس ہے یہ تو خیر آئمہ لغت کی تصریحات تھیں دلچسپ بات یہ ہے کہ خود ماہرین فلکیات جن کے قول پر اعتماد کرنا فاضل معلف کے نزدیک حفاظت ایمان کا ذریعہ ہے ان کے یہاں بھی رویت حلال کے معنی سر کی آنکھوں سے دیکھنا ہی آتے ہیں مزید یہ کہ ان کے یہاں اس رویت کے دو درجے ہیں ایک طبعی دو ارادی اگر حلال افق سے اتنی بلندی پر ہو کہ وہ بلا تکلف دیکھا جا سکے اسے وہ طبعی رویت قرار دیتے ہیں اور اگر اتنی بلندی پر نہ ہو بلکہ اتنا نیچے اور باریک ہو کہ آلہ قسم کے دوربینوں کے بغیر اس کا دیکھنا ممکن نہ ہو اسے رویت ارادی کا نام دیا جاتا ہے فلکیات کی تصریح کے مطابق قابل اعتبار طبعی رویت ہے نہ کہ ارادی مجلہ اسلامیہ بحول پر میں ہے مراد از رویت طبعی اصد حلال قبل ازان کے بہد رویت رسیدہ باشد دیدہ میں شود زیش بہادر خانی باب ہفتم در رویت حلال سعاد صفحہ پائنسو چپن طبع بنارس اٹھارہ سو اٹھاون ایسوی بہاوالہ ساماہی مجلہ جامعہ اسلامیہ بحول پر اپریل انی سو اٹھ سٹھ ایسوی صفحہ اکاون مقالہ مولانا عبد الرشید نومانی ومہنامہ معارف آدمگڑ مارچ انی سو تریسٹھ ایسوی صفحہ ایک سو اٹھا سی ترجمہ رویت حلال سے مراد طبعی رویت ہے نہ کی رویت ارادی کہ آلہ قسم کی دوربینوں کے ذریعے حلال کو دیکھا جائے کیونکہ اس حالت میں تو حلال کو اس کی حد رویت پر پہنچنے سے قبل بھی دیکھا جا سکتا ہے اور حضرات فقہہ کرام جو شریعت اسلامیہ کے حقیقی ترجمان ہیں وہ بھی اس پر متفق ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سومو الرؤیہ وفتر الرؤیہ میں رویت حصی یعنی سر کی آنکھوں سے دیکھنا ہی مراد ہے بدایت المجتحد میں ہے ترجمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوم اور فطر کو رویت کے ساتھ خاص کیا ہے اور رویت صرف آنکھ ہی کے ذریعے ہو سکتی ہے اور اگر روزوں کے لیے رویت پر حدیث پاک کے ساتھ ساتھ امت کا اجماع ثابت نہ ہوتا تو صرف خبر کے ساتھ روزوں کو واجب کرنا اس حدیث کے ظاہر کی بنیاد پر مشکل ہوتا اور اسی پر تمام مسلمانوں کا اجماع و اتفاق ہے جیسا کہ احکام القرآن میں ہے ترجمہ ابو بکر کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ سومو الرؤیہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول یسعلونکا ان الہیل لتا قل ہی مواقیت لناس والحج کے موافق ہے اور مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آیت اور حدیث رمضان کے روزوں سے رویت حلال کے متعلق ہے تو یہ قول بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ رویت حلال سے مراد مہینہ کا موجود ہونا ہے اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ رویت حلال کے معنی سر کی آنکھوں سے دیکھنا قطعی طور پر متعین ہے اس میں کسی قسم کے شک و شبہ اور تردد کی گنجائش نہیں یہی معنی آہد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اہد سے آج تک لیے جاتے رہے ہیں یہی آئمہ لغت کی تصریحات سے میل کھاتے ہیں یہی فلکیات کی اسطلاح کے مطابق ہیں یہی معنی مزاج شناصان نبوت فقہائے کرام نے حدیث سے سمجھے ہیں اور چودہ صدیوں کی امت مسلمہ بھی اسی پر متفق ہے مگر فاضل معلف کے کمال کی داد دیجئے کہ وہ ڈکشنری کی ناکس ادھوری اور ہلکی پھونک سے آسمان و زمین کی ہر چیز کو اڑا دینا چاہتے ہیں کاش فاضل معلف سے یہ عرض کیا جا سکتا تنزو تشنی کے طور پر نہیں بلکہ محس دینی خیرخواہی اسلامی اخوت اور اخلاص کے طور پر کہ آپ نے اس مقام پر جو آسان راستہ اختیار کیا ہے کہ یعنی لغت کھول کر کسی لفظ کے متعدد معنی نقالو اور پھر بلا تکلف اس لفظ کے شرعی معنی کو مشکوک کر ڈالو یہ راستہ جتنا آسان اور مختصر ہے اس سے کہیں زیادہ پرخطر بھی ہے کیونکہ یہ تحقیق و اشتہاد کی طرف نہیں بلکہ گستاخی معاف سیدھا تلیس و ارہاد کی طرف جاتا ہے امت مسلمہ میں خدا نہ کردہ اسی کی چلت ہو جائے تو ملاہدہ کی جماعت اسی غلط منطق سے سوم و صلات حج زکاة اور تمام استراحات شریعہ کو مسخ کر سکتی ہے کہا جا سکتا ہے کہ صلات کے معنی لغت میں یہ یہ آتے ہیں لہٰذا ارکان مخصوصہ کے ساتھ اسے خاص کر دینا غیر معقول ہے وقس علی حاضہ اس سے ظاہر ہے کہ اس کا انجام دنیا میں امن و اصلاح نہیں انتشار اور فساد ہوگا اور آخرت میں دار القرار نہیں دار البوار ہوگا اللہ تعالیٰ اہلیت دیں تو اشتہاد ضرور کیجئے مگر خدا کے لیے پہلے اشتہاد اور الہاد کے درمیان اچھی طرح سے فرق کر لیجئے تحقیق نہیں ہو یا پرانی اس کا حق مسلم لیکن خدارہ تحقیق اور تلیس دونوں کے حدود کو جدہ جدہ رکھئے رویت حلال کی احادیث حضرات عمر کی روایات سے حدیث کے مستند مجموعہ میں موجود ہیں جنہیں اس مسئلہ میں کسی صحیح نتیجہ پر پہنچنے کے لیے پیش نظر رکھنا ضروری تھا مگر موصوف نے اپنے خاص مقصد کا پردہ رکھنے کے لیے ان سے استفادہ کی ضرورت نہیں سمجھی صرف ایک روایت جس کے آخری جملے میں قدر اجمال پائے جاتا ہے نقل کر کے فوراں لغت کا رخ کر لیا آئیے چند روایات پر نظر ڈالیں اور پھر دیکھیں کہ صحابہ تابعین رحمت اللہ علیہ اور فقہہ مجتہدین نے ان سے کیا سمجھا ہے صحیحین میں ہے ایک ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے مگر تم چاند دیکھے بغیر روزہ نہ رکھا کرو اور اگر 29 کا چاند عبر یا غبار کی وجہ سے نظر نہ آئے تو 30 کی گنتی پوری کر لیا کرو دو ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا 29 کا چاند دیکھے بغیر نہ تو روزے رکھنا شروع کرو اور نہ چاند دیکھے بغیر روزے موقوف کرو اور عبر یا غبار کی وجہ سے نظر نہ آئے تو اس کے لئے 30 دن کا انداز رکھو تین ترجمہ خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزید رضی اللہ عنہمہ نے اہل بسرہ کو قط لکھا کہ ہمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پہنچی ہے یہاں اسی مذکورہ بالا حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہو کا مضمون ذکر کیا اور اتنا اضافہ کیا اور بہترین انداز یہ ہے کہ ہم نے شوبان کا چاند فلان دن دیکھا تھا اس لئے 30 تاریخ کے حساب سے روزہ انشاءاللہ فلان دن ہوگا ہاں چاند اس سے پہلے 29 کو نظر آ جائے تو دوسری بات ہے چار ترجمہ حسین بیر حارث جدلی فرماتے ہیں امیر مکہ نے خطبہ دیا پھر فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تقیدن یہ حکم دیا تھا کہ ہم عید بقر عید صرف چاند دیکھ کر کیا کریں اور اگر عبر یا غبار کی وجہ سے ہم نہ دیکھ سکیں یعنی رویت عامہ نہ ہو مگر دو موتبر اور عادل گواہ رویت کی شہادت دیں تو ہم ان کی شہادت پر عید بقر عید کر لیا کریں اور ایک صاحب جو حاضر مجلس تھے ان کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا آپ کی اس مجلس میں یہ صاحب موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم الہی میں نے ذکر کیا یہ اس کے گواہ ہیں حرس کہتے ہیں میں نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک بزرگ سے دریافت کیا کہ یہ کون صاحب ہیں جن کی طرف امیر صاحب نے اشارہ کیا کہا کہ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں اور امیر صاحب نے صحیح کہا تھا یہ واقعی خدا اور رسول کے احکام کے بڑے عالم تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی کا حکم فرمایا ہے پانچ ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہلالوں نئے چاند کو لوگوں کے لیے اوقات کا ذریعہ بنایا ہے پس چاند دیکھ کر رضا رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو اور اگر مطلع عبرالود ہو تو تیس دن شمار کر لو چھے ترجمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاند دیکھ کر رضا رکھو اور چاند دیکھ کر ہی افطار کرو اور اگر تمہارے اور اس کے نظر آنے کے درمیان عبر یا سیاہی حائل ہو جائے تو تیس دن شمار کر لو سات ترجمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کا روزہ چاند دیکھ کر رکھا کرو پھر اگر تمہارے درمیان عبر یا دھند حائل ہو جائے تو ماہ شعبان کی گنتی تیس دن پوری کر لو اور رمضان کے استعمال میں شعبان ہی کے دن کا روزہ شروع نہ کر دیا کرو آٹھ ترجمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان سے پہلے ہی روزہ شروع نہ کر دیا کرو بلکہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ افتار کرو اور اگر اس کے دیکھنے میں عبر حائل ہو جائے تو تیس دن پورے کر لیا کرو نو ترجمہ ابو البختری کہتے ہیں ہم عمرہ کے لئے نکلے بطن نخلہ پہنچے تو چاند دیکھنے لگے کسی نے کہا تیسری رات کا ہے اور کسی نے کہا دوسری رات کا ہے بعد ازاں جب ہماری ملاقات ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہوئی تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ ہم نے چاند دیکھا تھا مگر بعض کی رائے تھی کہ دوسری رات کا ہے اور بعض کا خیال تھا کہ تیسری رات کا ہے فرمایا تم نے کس رات دیکھا ہم نے عرض کیا فلان رات فرمایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے کی مدد کا مدار رویت پر رکھا ہے لہذا یہ چاند اسی رات کا تھا جس رات تم نے دیکھا اور ایک روایت میں ہے کہ ہم نے رمضان کا چاند ذات عرق میں دیکھا اور ہمارے درمیان اختلاف رائے ہوا کہ کس تاریخ کا ہے چنانچہ ہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک آدمی اس کی تحقیق کے لیے بھیجا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مدار رویت پر رکھا ہے پس اگر نظر نہ آسکے تو گنتی پوری کر لی جائے دس ترجمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افتار کرو پھر اگر عبر و غبار کی وجہ سے نظر نہ آئے تو تیس دن کی گنتی پوری کرو گیارہ ترجمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم وہ امت امیہ ہیں ہمیں اوقات کی تأجین کے لیے حساب کتاب کی ضرورت نہیں بس اتنا جان لو کہ مہینہ کبھی اتنا اتنا ہوتا ہے دونوں ہاتھوں سے اشارہ فرمایا اور تیسری مرتبہ ایک انگلی بند فرمائی یعنی انتیس کا اور کبھی اتنا 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 ہوتا ہے یعنی پوری تیس کا کبھی انتیس کا اور کبھی تیس کا بارہ ترجمہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو اور جب چاند دیکھ لو تب افطار کرو پھر اگر مطلع عبرالود ہو تو تیس دن گن لو ان تمام احادیث کا مضمون مشترک ہے مگر ہر حدیث کسی نئے افادے پر مشتمل ہے اس لیے سب کا سامنے رکھنا ضروری ہے ان احادیث سے حسب زیل امور اول نظر میں واضح طور پر مستفاد ہوتے ہیں 1. اسلامی احکام میں کمری مہینوں اور سالوں کا اعتبار ہوگا 2. کمری مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے کبھی 30 کا 3. رویت حلال میں سر کی آنکھوں سے چاند دیکھنے کا مفہوم قطعی طور پر متعجن ہے ان احادیث میں کسی دوسرے معنی کے احتمال کی گنجائش نہیں چنانچہ بدایت المجتحد لی ابن رشد القردوی میں ہے ترجمہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ عربی مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی اور اس پر بھی اجماع ہے کہ رمضان کے مہینے کی تحدید صرف رویت سے ہوتی ہے اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ چاند کو دیکھ کر تم روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی روزہ افتار کرو اور سائل کے سوال پر رویت سے چاند کا اول ظہور ہی مراد ہے چار قمری مہینوں کی تبدیلی کا مدار چاند نظر آنے یا تیس دن پورے ہونے پر ہے اگر 29 کا چاند نظر آ جائے تو نیا مہینہ شروع ہو جائے گا ورنہ سابقہ ماہ کے تیس دن شمار کرنا لازم ہوگا اکامل قرآن ابو بکر جساس راضی میں ہے چنانچہ حافظ ابن حجر اسقالانی فتح الباری صفہ 98 جلد چار امدت القاری للعینی صفہ 182 جلد پانچ صفہ 199 جلد پانچ ذرقانی علی المعتہ صفہ 154 جلد دو رد المختار لابن عابدین الشامی صو جلد دو اکامل قرآن للجساس وغیرہ وغیرہ حضرات اکابر رحمت اللہ علیہ کا مؤکف بھی یہی ہے یہاں سب کا نام دینا بھی ممکن نہیں چے جائے کہ ان کی تصریحات نقل کی جائیں البتہ امام جساس راضی رحمت اللہ علیہ کی تصریح تو سن ہی لیجئے فرماتے ہیں ترجمہ منازل قمر اور فلکیات کے حساب پر اعتماد کرنا حکم شریعت سے خارج ہے اور یہ ایسی چیز نہیں جس میں اشتہاد کی گنجائش ہو کیونکہ کتاب اللہ، سنت نبویہ اور اجمائے فقہا کے دلائل اس کے خلاف ہیں رہے یہ سوال کہ شریعت نے احکام حلال کا مدار رویت پر کیوں رکھا فرقیاتی تحقیقات پر کیوں نہیں رکھا ہمارے نزدیک یہ سوال ہی بے محل ہے بحیثت مسلمان ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اچھی طرح یہ تحقیق کریں کہ فلان باب میں شارع نے کیا حکم دیا ہے یہ معلوم ہو جانے کے بعد ہمیں شارع سے یہ پوچھنے کا حق نہیں کہ یہ حکم آپ نے کیوں دیا ہے کیونکہ ہمارے مسلمان ہونے کا پہلا نتیجہ اس بات کا قطعی یقین ہے کہ شارع کی طرف سے جو حکم بھی دیا جاتا ہے اس سے خود شارع کی کوئی غز وابستہ نہیں بلکہ وہ سراسر بندوں ہی کی مسلحت کے پیش نظر دیا گیا ہے کبھی اس مسلحت کا اظہار مناسب ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا لیکن وہ مسلحت بہرحال اس حکم پر مرتب ہوگی خواہ بندوں کو اس کا علم ہو یا نہ ہو اس لیے وہ خود کسی مسلحت کا اظہار فرما دے تو ان کی غیت انعیت ہے ورنہ بندے کو یہ حق کب حاصل ہے کہ وہ اس بات پر اسرار کرے کہ پہلے اس حکم کی مسلحت بتلائیے تب مانو گے اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی مسلحت بتلانی کی ہو تب بھی اس ذہنیت کے شخص کو تو کبھی نہیں بتلائی جا سکتی بہرحال ہمیں یہ تحقیق کرنے کا حق ہے کہ شریعت نے ہلال کا مدار فلکیات پر رکھا ہے یا نہیں اور اسے کسی درجہ میں قابل اعتبار قرار دیا ہے یا بالکل یا ناقابل اعتماد لیکن یہ سوال ہم نہیں کر سکتے کہ شریعت نے ہلال کا مدار رویت پر کیوں رکھا اور فلکیات وغیرہ پر کیوں نہیں رکھا ایک ہو سکتا ہے کہ اس میں شارع کے پیش نظر بندوں کی بہت سی مسلحتیں ہوں اور وہ صرف رویت پر مرتب ہو سکتی ہوں اور فلکیات پر نہیں مثلا دوسری قوموں کے محصال کا مدار تقویمی حسابوں پر تھا شارع نے اس امت کی انفرادیت کو محفوظ رکھنے کے لیے جس طرح اور بہت سی چیزوں میں ان کی مشابیت سے امت کو بچانا چاہا اسی طرح ان کی تقویمی مشابیت سے بھی امت کو محفوظ رکھنا چاہا اس لیے ان کو ایک مستقل نظام تقویم دیا علامہ عبی رحمت اللہ علیہ کی شرع مسلم میں ہے ترجمہ عجم کے لوگ اپنے روزہ اور افطار اور سالوں کی گنتی میں منجم لوگوں کے حساب پر جو اعتماد کرتے تھے اور عادت بنائے ہوئے تھے اور اس عادت کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا دو یا ہو سکتا ہے کہ چونکہ دوسرے حسابی طریقوں سے ماہ و سال کی تائجین فطری اور تحقیقی نہیں تھی بلکہ اخترائی اور تقریبی تھی طریقے اس کی فطرت سے میل نہیں کھاتے تھے تین یا ممکن ہے اس عمر کی رعایت رکھی گئی ہو کہ چونکہ اسلام کے پورے نظام کی بنیاد تکلف اور تعمق پر نہیں بلکہ سادگی اور سہولت پر رکھی گئی ہے اس لیے اسلام کے نظام تقویم کو بھی مشاہدہ اور روئیت جیسے آسان اور سادہ اصول پر مبنی کیا گیا تاکہ اس نظام کے جزو کل میں مناصبت رہے اور اس باب میں امت تکلف اور مشقت میں مبتلا نہ ہو جائے شاہ وعی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس حکمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں ترجمہ میں کہتا ہوں کہ جب روزوں کے اوقات کا اندبات قمری مہینوں پر روئیت حلال کے اعتبار سے ہے اور یہ مہینہ کبھی تیس دن کا ہوتا ہے اور کبھی انتیس دن کا تو اشتباہ کی صورت میں اسی اصول کی طرف لوٹنا واجب ہے اور نیز امی جین کے نزدیک شریعت کی بنیاد امور ظاہرہ پر ہوتی ہے نہ کہ گہرائی اور علم نجوم کے حساب پر بلکہ شریعت تو اس کے ذکر سے بھی اعراض کرنے کا حکم دیتی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہم امی امت ہیں ہم حساب و کتاب کو نہیں جانتے چار یا ممکن ہے کہ اس چیز کا لحاظ رکھا گیا ہو کہ نظام تقویم بہرحال اوقات کے تیجین کا ایک ذریعہ ہے اور جو قوم ذرائع میں منہمک ہو کر رہ جائے اکثر و بیشتر مقاصد اس کی نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور فطری طور پر ان کی صلاحیتیں ذرائع ہی میں کھپ کر دائع ہو جاتی ہیں اس بھی یہ چاہا گیا کہ امت مسلمہ کو نظام تقویم ایسا دیا جائے جس میں منہمک ہو کر مقصدی صلاحیتیں کھو بیٹھنے کا ذرہ بھی اندیشہ نہ ہو بس آنکھ کھولی چاند دیکھ لیا تقویم درست ہو گئی اور سب اپنے اپنے کام میں لگ گئے نہ دوریبہ کی ضرورت نہ تقسیم کی نہ محکمہ موسمیات قائم کرنے کی ضرورت نہ اس پر ریسرچ کی پانچ یا ممکن ہے یہ عمر پیش نظر ہو کہ اس امت میں امیر بھی ہوں گے غریب بھی عالم بھی جاہل بھی مرد بھی اور عورتیں بھی اور بیشتر عبادات و معاملات کا مدار نظام تقویم پر ہے اس لیے چاہا گیا سبی طبقات ہیں اسی طرح ان کو نظام تقویم بھی ایسا دیا جائے جس پر ہر شخص اپنے مشاہدے کی روشنی میں پورے شرائع صدر کے ساتھ یقین کر سکے چھے یا ممکن ہے کہ شارعے کو جو یقین حلال کے بارے میں مطلوب ہے وہ رویت اور مشاہدے پر ہی مرتب ہو سکتا ہو اس کی نظر میں حساب جنتری اس یقین کے پیدا کرنے میں ناکافی ہو سات یا ہو سکتا ہے کہ شارعے نے اس عمر کو پسند نہ فرمایا کہ روزہ و افطار تو سب کریں مگر ان کے اوقات کی تائجین ایک خاص گروہ کے رحم و کرم پر ہو اس لیے نظام تقویم ایسا مقرر فرمایا کہ ایک عامی بھی اپنے وقت کی تائجین ٹھیک اسی طرح کر سکتا ہے جس طرح ایک ماہر فلکیات اور ایک بدووی بھی اسی طرح اپنے اوقات کا حساب لگا سکتا ہے جس طرح ایک شہری بلکہ بائید نہیں کہ ماہر فلکیات یا عالم کی نظر کمزور ہو اور ایک عامی بدوی کی نظر تیز اسی صورت میں خود ماہر فلکیات یا عالم کو مسکین انپڑ کی طرف رجوع کرنا پڑے الغرس شارعے کے پیش نظر بیسیوں حکمتیں ہو سکتی ہیں اس لیے ہمارا کام یہ نہیں کہ چون چورا کا سوال اٹھائیں اور شارعے سے بحث و تقرار میں مشغول ہو کر فرصت اور وقت کے ساتھ دین و ایمان بھی ضائع کریں ہمارا کام تو یہ ہے کہ شارعے کی حکمت و شفقت پر ایک دفعہ ایمان لے آئیں پھر اس کی جانب سے جو حکم دیا جائے اسے اپنے حق میں سرسر خیر و برکت کا مجب اور این حکمت و مسئلہت کا مظہر سمجھ کر اس پر فوراً عمل پیرا ہو جائیں فریق مخالف کی خدمات میں چند سوالات سوال ایک کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک یا دو بدووں کی گواہی پر رویتِ حلال کا فیصلہ کرنے سے پہلے فلکی حسابات کی طرف رجوع فرمایا تھا جبکہ اس وقت ماہرین فلکیات مدینہ طیبہ میں موجود تھے سوال دو کیا فلکی حساب کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا خلفاء راشدین نے یا صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین نے کبھی کسی مسلمان کی گواہی کو رد کیا تھا سوال تین سوال چار سوال پانچ یا کسی ایک صحابی نے بھی مدینہ میں کبھی باہر سے رویتِ حلال کی آئی ہوئی خبر و شہادت کو یہ کہہ کر رد کیا تھا کہ لکل اہلِ بلدِ رویتِ ہم ہر ملک کے اپنے اپنے چاند کا اعتبار ہے سوال چھے اپنے لوکل علاقے اور ملک میں باہر سے آئی ہوئی رویتِ حلال کی خبر یا شہادت کو رد کرنے کا حکم کس حدیث میں آیا ہے سوال سا لکل اہلِ بلدِ رویتِ ہم ہر ملک کے اپنے اپنے چاند کا اعتبار ہوگا کہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حدیث میں بیان فرمائے ہیں سوال آٹھ لکل اہلِ بلدِ رویتِ ہم ہر ملک کے اپنے اپنے چاند کا اعتبار ہوگا کہ الفاظ خلفاء راشدین کے اثار و اقوال میں کہیں ملتے ہیں سوال نو لکل اہلِ بلدِ رویتِ ہم ہر ملک کے اپنے اپنے چاند کا اعتبار ہوگا کہ الفاظ کسی عام صحابی نے کبھی بیان کیے ہیں سوال دس لکل اہل بالدل یتہیم ہر ملک کے اپنے اپنے چاند کا اعتبار ہوگا ایسے سری الفاظ خود عبداللہ بن عباس نے بھی اثر کریم میں کیوں بیان نہیں کیے سوال گیارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں فاصلے کی حد بندی بیان کی کہ اتنے فاصلے کی رویت محتبر ہے اور اتنے فاصلے کی محتبر نہیں اگر کی ہے تو حدیث کے حوالے سے بتائیں کہ وہ فاصلہ کتنا اور کیا ہے سوال بارہ خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اثر کریم میں وہ فاصلہ اور مسافت بیان کیوں نہیں کی کہ اتنے فاصلے کی رویت محتبر ہے اور اس سے زیادہ کی نہیں سوال تیرہ فلکی حساب سے چاند کی رویت کا امکان نہ ہو اور شرعی شہادت آجائے تو آئمہ اربا امام آزم ابو حنیفہ امام مالک امام شافی امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ وغیرہ فقہہ اسلام اس کا کیا موقف ہے کیا وہ شرعی شہادت کو قبول کر کے رویت حلال کا حکم لگاتے ہیں یا فلکی حساب کا اعتبار کر کے چاند کی نفی کرتے ہیں سوال چودہ فلکی حساب سے چاند کی رویت کا امکان نہ ہو اور شرعی شہادت آجائے تو سعودی طریقہ رویت میں شرعی شہادت کو قبول کر کے رویت حلال کا حکم لگا جاتا ہے یا فلکی حساب کا اعتبار کر کے وہ چاند کی نفی کا حکم لگاتے ہیں سوال پندرہ فلکی حساب سے چاند کی رویت کا امکان نہ ہو یا مطلع صاف ہو اور شرعی شہادت آ جائے یعنی رمضان کے لیے ایک اور عید کے لیے دو گواہ آ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی شہادت قبول کر کے رویت حلال کا حکم لگایا یا جمع غفیر نہ ہونے کی وجہ سے چاند کی نفی کر دی تھی سوال سولہ اس حوالے سے خلفہ راشدین اور عام صحابہ ردوان اللہ علیہ مجمعین کا کیا عمل رہا کیا انہوں نے شرعی شہادت قبول کر کے رویت حلال کا حکم لگایا یا فلکی حساب کی وجہ سے چاند کی نفی کر دی اور یا مطلع صاف ہونے کی بنا پر جمع غفیر کا مطالبہ کیا تھا سوال سترہ اگر سعودی رویت سعودیہ سے باہر والوں کے لیے غلط ہے تو پھر خود سعودیہ والوں کے لیے بھی یقین غلط ہوگی تو آنجناب کا سعودیہ رویت کے مطابق حج کیسے صحیح ہو گیا سوال 18 اگر آنجناب حج سعودی رویت کے مطابق صحیح ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ سعودی رویت آنجناب کے نزدیک صحیح ہے تو پھر سعودیہ سے باہر امریکہ، یورپ اور ایشیا اور افریقہ میں آ کر یہ سعودی رویت غلط کیسے ہو گئی سوال 19 مختصر یہ کہ اگر سعودی رویت غلط ہے تو حج کیسے صحیح ہو گیا اور اگر حج صحیح ہے تو سعودی رویت کیوں غلط ہو گئی سوال 20 اگر آنجناب یہ عذر لنگ کریں کہ حج چونکہ سعودیہ ہی میں ہوتا ہے اس لیے مجبوراً اس کے صحیح ہونے کا فتوہ دیا جاتا ہے تو پھر بتلائیے کہ یہ عذر فرض حج تک کو شاید قابل قبول ہو مگر آنجناب باتوسی امت جو ہر سال نفلی حج کا شوق فرماتی ہے وہ آپ کس فتوہ کی روح سے صحیح قرار دیں گے سوال 21 کیا آنجناب یہ فتوہ صادر کرنے کی علمی جرعت کر سکتے ہیں کہ امت کے لیے ایک فرض حج کے علاوہ کسی قسم کا نفلی حج کرنا ہرگز جائز نہیں اور لاکھوں ڈالرز کے اسراف و زیادہ کا گناہ الگ ہوگا کیونکہ سعودی رویت غلط ہے اور ان غلط تاریخوں میں چونکہ یہ حج ادا کیا جاتا ہے اس لیے وہ صحیح نہیں ہوتا سوال 22 کتابی شبہ نمبر ایک کے حوالہ سے سوال ہے کہ کیلیفورنیا اور نیو یارک میں تقریباً تین گھنٹے کا فرق ہے اور ہوائی اور نیو یارک میں تقریباً پانچ گھنٹے کا فرق ہے اس طرح اور امریکی سٹیٹس میں تھوڑا بہت فرق ہے تو پھر کیلیفورنیا والے مسلمان یا ہوائی کے مسلمان کس طرح نیو یارک کے موجودہ رویت کو فالو کر سکتے ہیں اور نیو یارک والے کیوں کیلیفورنیا اور ہوائی کا انتظار کرتے ہیں اوقات کا فرق پانچ گھنٹے کا ہو یا آٹھ گھنٹے کا فرق تو ہے پھر سعودیہ کا آٹھ گھنٹے کا فرق آپ کو بھاری کیوں ہے سوال تئیس کتابی شبہ تین کے حوالہ سے سوال ہے کہ آجناب کے نزدیک وہ کونسی شرعی یا سائنسی ممانعت ہے کہ سعودیہ میں پہلے چاند نظر نہیں آ سکتا یا وہ کونسی شرعی اقلی یا عادی دلیل آپ کے پاس ہے جس کی روح سے سعودی عرب میں پہلے چاند نظر آنا ممنوع ہے سوال چوبیس علمی شبہ تین کے حوالہ سے سوال ہے کہ آجناب شکاگو یا نیو یارک سے باہر کے شہروں کے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں کہ وہاں چاند نظر آیا کہ نہیں کیا آجناب کا یہ طرز عمل اسوے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں جب مکہ خود مدینہ والوں کے لیے لوکل علاقہ نہیں اور آجناب کے بقول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہتے ہوئے کبھی نہیں پوچھوایا کہ مکہ مکرمہ میں چاند نظر آیا کہ نہیں تو پھر آجناب شکاگو یا نیو یارک سے باہر کے شہروں میں کیوں پوچھواتے ہیں اور ان شہروں کو لوکل علاقہ میں کس شرعی دلیل سے داخل کر رہے ہیں امام کعبہ کا خط سرزمین حرمین شریفین سعودی عربیہ میں ثبوت حلال کے شرعی فیصلوں کے خلاف تنقید پر شیخ الحرم کی تنقیق سرزمین حرمین شریفین سعودی عربیہ کی مجلس قضاء عالی کی طرف سے جاند کے ثبوت کا جو اعلان کیا جاتا ہے اور جس میں مفروضہ نیو مون تھیوری اور اس پر مبنی حسابات کی ریایت کرنے کی بجائے نصوص سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے 29 کمری کی شام چاند کی اینی گواہوں کی شہادتوں پر مبنی شرعی فیصلے کیا جانے پر جو مخالفانہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کے متعلق حضب العلماء یوکے کی طرف سے سوال کا جواب دیتے ہوئے شیخ الحرمین حفظہ اللہ نے زیل کے اپنے مکتوب مورخہ پچیس سفر چودہ سو بیس ہجری میں سعودیہ میں حج اور رمضان و عیدین کے فیصلوں کے متعلق پروپیگنڈا کو غلط قرار دے کر اس کی تردید فرمائی جیسے کہ جنگ لندن میں کہا گیا کہ گواہ اندہ تھا یا صرف ایک یا دو ہی کو چاند دکھائی دیتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ ام القرآن تقدیم کے مطابق ہی سعودیہ میں رمضان و عیدین کے فیصلے کی جاتے ہیں وغیرہ ترجمہ آپ کا سوال کہ سعودیہ میں رویت حلال و رمضان و حج کا ثبوت کس طرح ہوتا ہے معلوم ہوتا کہ سعودیہ میں رمضان اور ذرحج کے اعلان کے بوقع پر بعض لوگوں کے پروپیگنڈا کا ازالہ جیسے کہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ یہاں شریعی احکام کے اوقات متعین ہیں اور ہر سال ان کا اعادہ ہوتا رہتا ہے جیسے کہ رمضان کے روزے اور حج قرآن میں اللہ اسی طرح حدیث میں ہے سوم الرؤیہ وفتر الرؤیہ ان سریح نصوص کے مطابق رمضان حج کے اجام کی تأجین کا مدار حلال شریعہ کے آنکھوں دیکھے ثبوت پر ہی موقوف ہے اور اس کے لئے فلکیات و عبد الویری کی پیشگوئیوں اور اس کے مفروضہ نیو مون حساب کا کوئی عمل دخل اور اعتبار نہیں کیا جا سکتا اسی لئے سعودی عربیہ میں نبوی طریقہ پر عمل ہوتا ہے سعودی عربیہ میں کس طرح ان اجام کی تأجین کا التزام ہوتا ہے وہ میں اپنے بھائیوں پر واضح کرتا ہوں سعودیہ میں ہر سال رجب کے مہینہ میں مجلس قضاء آلہ کا اجلاس منعقد ہوتا ہے اور شابان کی تأجین کے لئے قاضیوں کو پابند کیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو شابان کے چاند کو دیکھنے کی کوشش کرنے کا کہیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رجب میں صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمائین کو رمضان کے لئے شابان کے چاند کو دیکھنے کی تاقید فرماتے تھے پھر آخر شابان میں مجلس قضاء آلہ کا دوبارہ اجلاس ہوتا ہے جس میں قاضیوں کے پاس شہادتوں سے رؤیت حلال کے ثبوت کے مطابق یکم شابان کی جو تأجین ہوئی تھی اس کے مطابق عوام الناس سے 29 شابان کی شام کو رمضان کا چاند دیکھنے کی تاقید کی جاتی ہے پھر 29 شابان کی شام تیسویں رات کو مملکت میں ہر بلد میں قاضی موجود رہتے ہیں تاکہ چاند دیکھا جائے تو آنے والی شہادتوں اور گواہوں کی جانچ پرتال کرتے ہوئے کہ کیسے دیکھا کہاں دیکھا اور سورج کے غروب ہونے کی کتنی دیر بعد دیکھا وغیرہ مختلف ایسے سوالات کے جن کے جوابات سے چاند دیکھے جانے کے امکان کی صحت کا یقین ہو جائے کیے جاتے ہیں اور اس کے صحیح ہونے کے یقین کے بعد قاضی اس کی صحت ادم صحت کا فیصلہ کرتے ہیں پھر یہ فیصلے مجلس قضائعالہ کے ذمہ داروں تک پہنچائے جاتے ہیں جو اس رات کو مخصوص جگہ پر موجود ہوتے ہیں اور یقم رمضان کے فیصلے کا اعلان کرتے ہیں اسی طرح عید اور ذلحجہ کی تأجین ہوتی ہے اور چاند کے ثبوت کے فیصلہ کو میڈیا کے ذریعے عام کر دیا جاتا ہے رہی ام القرآن تقویم و فلکی حسابات پر مبنی ہے رمضان و عیدین کے ثبوت کے لیے اس پر اعتماد نہیں کیا جاتا بلکہ وہ تو مملکت کی دفتری ضرورتوں میں استعمال ہوتی ہے اور شریع احکام میں تو اسی پر اعتماد کیا جاتا ہے جو شریعت کا طریقہ ہے جو قرآن و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بیان کیا گیا ہے علف ہے جیسے کہ اوپر بیان ہوا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دستخط محمد بن عبداللہ السبیل شیخ الحرمین کے مکتوب کا ترجمہ ختم ہوا اس مکتوب سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قاضیوں کے پاس ہمیشہ صرف ایک یا دو نہیں بلکہ ایک سے زیادہ گواہیاں بھی آتی رہتی ہیں یہ الگ بات ہے کہ مجلس قضاء آلہ کے اعلان میں ثبوت حلال کے لیے احادیث کے مطابق ایک یا دو گواہیوں پر ہی فیصلے کا ذکر ہوتا ہے بلکہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ گواہوں کی متعدد اور صدحہ نفوس پر مشتمل کئی طرف سے چاند دیکھے جانے پر ہر ایک نے سمجھا کہ مجھے قاضی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں یہ روئیت تو ایسی ہے کہ مجھ سے پہلے ہی گواہیاں قاضی کے پاس پہنچ چکی ہوں گی بس حالات کے ایسے تقاضوں سے گواہ اپنی شہادت کو جج اور امام تک نہیں پہنچاتے جیسے کہ ہمارا خود کا واقعہ بھی اس بات کا شاہد ہے کہ پانچ سو کے قریب افراد کے مجمع نے یکم ذلحجہ کا چاند دیکھا تھا مگر ان کے معروف ہم چار حضرات اور گواہوں کی بڑی تعداد یقینا یہ سمجھ کر گواہی دینے نہیں گئی کہ یہ چاند عامہ دکھائی دیا تھا یہ واقعہ صفحہ چون پر گزرا یہ میم ختم شد یا رب صلی وسلم علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله النبیجی الامیجی وعلی آلہی وصحبہی اجمائی ومن تابعہو الیوم الدین سعودیہ کے ججید علماء کا دستخد شدہ بیان جن میں سعودی علماء نے محکمہ موسمیات کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے اور سعودیہ میں رؤیت بسری پر ہی عمل ہوتا ہے اور سعودی علماء نے محکمہ موسمیات پر عمل کرنے کو احادیث کی روشنی میں رد فرمایا ہے علماء و مفتیان کا دستخد شدہ فتوہ مرکز اسلام مکہ مکرمہ کے مطابق رمضان و عیدین منانا واجب سلام مسنون مزاج گرامی سوال جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان اور عیدین میں اختلاف نے پوری امت کو سخت تشویش میں ڈال رکھا ہے اور خوشیاں اور عبادتیں برباد اور بدمزہ ہو رہی ہیں اور علماء کرام الگ علمی و فقہی اختلافات اٹھا دے رہتے ہیں ایسے میں ہم جیسے عام مسلمان کیا کریں کس اصول اور قائدے پر رمضان اور عیدین میں متحد ہوں براہ کرم آجناب نے جس طرح دیگر بہت سے موضوعات میں ہماری رہنمائی کی ہے اسی طرح اس انتشار میں بھی اتحاد کی راہ بتلائیں اور واضح کریں کہ کیا سعودی عرب میں فیصلہ روئیت شریعت کے مطابق ہوتا ہے شکریہ سید فراز علی نیو جوک الجواب حامدوں و مسلین بصورت مسئولہ چونکہ سعودی طریقہ روئیت حلال سنت کے مطابق این شرعی طریقہ کار ہے جس پر فقہائے اربعہ ہنفی شافی مالکی اور حملی وغیرہ سب فقہائے اسلام متفق ہیں کیونکہ حسابی فارمولا کیلکولیشن کے ذریعے روئیت حلال کا تعیون قرآن و حدیث اور اجتماع امت کے قطعن خلاف ہے چنانچہ اس طریقہ کار سے رمضان و عیدین وغیرہ عبادات کا ادا کرنا ہرگز جائز نہیں جبکہ الحمدللہ سعودی عرب میں روئیت حلال کے ثبوت پر اعتماد کیا جاتا ہے نہ کہ ام القرآن کیلنڈر پر کیونکہ یہ کیلنڈر صرف دفتری تاریخوں کے تعیون کے لیے حاکدہ کالوہ مفتی آزم السعودیہ و امام القعبہ دیکھئے احسن الفتاوہ صفحہ 394 جلد 4 فتاوہ شامی صفحہ 354 جلد 3 فقہ ہنفی مواحب الجلیل صفحہ 387 جلد 2 فقہ مالکی شرعہ محذب صفحہ 28 جلد 6 فقہ شافی کتاب الفروح صفحہ 11 جلد 3 فقہ حملی اور اکابر علماء دیوبند بریلوی اور اہل حدیث کے فتوہ اس کے شرعی روئیت ہونے پر دال ہیں فتاوہ عثمانی صفحہ 15 جلد 13 عزمفتی تقی عثمانی فتاوہ محمودیہ صفحہ 272 جلد 7 عزمفتی محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ نوادر الفقہ صفحہ 78 جلد 2 عزمفتی آزم پاکستان اس لیے اتحاد مطالعہ یعنی گلوبل مون سائٹنگ کے راجے اور مفتی بھی مسلک کی روح سے مرکز اسلام مکرمہ کی مرکزی رویت حلال کمیٹی ام القرآن کے فیصلے کے مطابق رمضان کا آغاز اور عیدین کا انعقاد پوری امت کے مسلمانوں پر واجب ہے خواہ و دنیا کے کسی بھی خطے مثلا امریکہ برطانیہ یورپ افریقہ ایشیا اور مشرقی وسطہ وغیرہ میں رہتے ہوں اور اسی میں پوری امت کا اپنی عبادتوں اور مسررتوں میں عالمگیر اتحاد اور یک جاتی ہے جیسے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریب 29 احادیث میں پوری امت کو خطاب کرتے ہوئے گلوبل مون سائٹنگ کا حکم فرمایا ہے ترجمہ اے دنیا بھر کے مسلمان تم روزے رکھو اپنے میں سے بعض مسلمانوں کے آنکھ سے چاند دیکھنے پر خواہ و دنیا میں کہیں بھی ہوں اور تم عید مناؤ اپنے میں سے بعض مسلمانوں کے آنکھ سے چاند دیکھنے پر خواہ و دنیا میں کہیں بھی ہوں اور تم قربانیا کرو اپنے میں سے بعض مسلمانوں کے آنکھ سے چاند دیکھنے پر خواہ و دنیا میں کہیں بھی ہوں بشرت یہ کہ ان کا چاند دیکھنا شرعی شہادت یا خبر سے ثابت ہو جائے مخوض اس سفہ چونتیس حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کفایت المفتی سفہ دوسو چوبیس جلد چار فتاوہ محمودیہ سفہ ترتالیس جلد دس فتاوہ رزویہ سفہ پائنس سو سٹسٹ جلد آٹھ عالی حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ ورنہ شہود شہر رمضان ہو جانے کی وجہ سے روزہ کی قضاء لازم آئے گی اور عید کے دن روزہ رکھنے کی صورت میں سخت گناہگار ہوں گے اور امت کو انتشار میں ڈالنے کا وابال الگ رہا کیونکہ امت کی مرکزیت و اتحاد کے لیے اتحاد مطالعہ یعنی گلوبل مون سائٹنگ کی عملی شکل سعودی رؤیت ہی میں عملا متعین ہے کیونکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مرکز اسلام مکہ مکرمہ کی رؤیت حلال کمیٹی ام القرآن کا فیصلہ کسی دوسرے ملک کی بنسبت مسلمانوں کے لیے زیادہ قابل قبول اور لائک احترام ہے اس لیے کہ اس مقام مقدس کو من جملہ دیگر وجوہ ترجیح کے حدلی العالمین تمام جہانوں کا مرکز ہدایت ہونے کا شرف بھی حاصل ہے وَاللَّهُ الْمُؤْفِقُ وَالْمُعِينُ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزِ